آہ کس طریقے سے متدان کو دیکھیں اور لوگوں کی کیا کہہ رہا چاہیں گے جو آپ کے ساتھ میں آپ جو چاہتے ہیں جیسی بیویشتہ ہو تو اسی سافتی طرح آپی لیے کیا کر رہی ہے دونوں پچھوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے بہت اچھا کہا ہے تو ان کو کوٹ کر دیتے ہیں پر لگ کام کازوں کا جو بیورہ ہے وہ پہلے دیا جائے اور کیا کوٹ کر دیتے ہیں جو بیویشتہ اچھی بلکل نہیں کہ متدان کرنے کے لیے یہاں پر متدانہ پہنچ رہے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ جنہوں نے کام کیا ہے جنہوں نے جائے جائے جا سکے اور سرکار جو ہے وہ سنی جا سکے سکے پوری سرکار جو ہے اور متدان جو ہے متدان کی قطعہ شروع ہو گئی ہے متدان اس سرکار بنا سکے اور دوسروں کو لیے بھی پرینڈنا اس طرح بن سکے تاکہ لوگ زیادہ زیادہ سنکھا میں متدان کر سکے اور متدان مت کا پریوک کر کے سرکار بنا سکے چھتے دشانت آپ بنے رہے ہی ہمارے ساتھ ابھی سیدھی کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بی جے پی پرتیاشی ہے ڈاکٹر راجیش مشرا انہیں بی جے پی نیز بار اپنا پرتیاشی گوشت کیا ہے متدان کے اندر وہ پہنچے ایکسکلوسیو لی آئی بی سرنڈی فور سے انہوں نے بات کیا کانگریس پر جم کر پرہار کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ آخر سیدھی کے لیے کانگریس نے کیا ہی کیا ہے اپنے متدکار کا انہوں نے پریوک کیا ہے مددان کرنے کے بعد کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو آپ کو بتا دے سیدھی لوگ سبا سیدھ سے بی جے پی نے داؤ کھیلتے ہوئے ڈاکٹر راجیش مشرا کو ٹکٹ دیا ہے یہ ان کا دوسرا چناؤ ہے اور اس سے پہلے وہ بسپا کی ٹکٹ پر چناؤ لڑ چکے ہیں اس لیے اس بار بہت خاص ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے بسپا اور اب بی جے پی کے ساتھ جڑ کر یہ اس بار چناؤی میدان پر ہیں اکوری گاؤں کے رہنے والے ہیں میڈیکل کی سکشہ اندور سے انہوں نے پرابت کی اور اب دیکھئے راجنیتی کے شیطر میں ہے پہلے بسپا کی ٹکٹ سے انہوں نے چناؤ لڑا ہے اور اب یہ بھاجپا کی سید سے بھاجپا کی طرف سے چناؤ لڑ رہے ہیں اور ورنیت گپتہ ہمارے ساتھ بلکل اکانشا اور دیکھیں ورنیت کے پاس جانے کے پہلے میں سب سے پہلے آیا درشک کو کوئی ایک چیز بڑی اچھی بتا دوں کہ دیکھیں لگاتار مہلا ووٹرز جو ہے وہ ہر پولنگ بود میں اکانشا نظر آ رہی ہے سبے سویرے سب سے پہلے مہلاوں نے آج جس طرح سے لوگتنطر کے سماپر میں آہوتی دی ہے یہ نشطور پر بہت تاریف کے قابل ہے اور باقی کے مہلاوں سے بھی ہم یہ اپیل کریں گے کہ آپ بھی جل سے جل اپنا ووٹ جو ہے وہ ضرور آلی ہے اور اب اتر پردیش چلتے ہیں اتر پردیش کی آگ سیٹوں پر پہلے چلنے کے چناہ ہو رہے ہیں ورنیت ہمارے ساتھ ہے ورنیت کس طرح کی تصویریں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ورنیت آپ سن پا رہے ہیں ہلو بلکل ورنیت اگر آواز آ رہی ہوگی تو آپ بتائیے کس طرح کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں آپ کو بتا دیں آج اتر پردیش میں آٹھ لوگ سبا سیٹس ہیں جہاں پہ مددان ہوگا اور یہ بہت ہی خاص ہے کیونکہ اتر پردیش بہت ہی بڑا راج ہے یہاں پہ 80 لوگ سبا سیٹس ہیں جت میں سے آٹھ لوگ سبا سیٹس پہ آج جو ہے چناؤ ہونا ہے قریب ایک لاکھ چب والیس ہزار مدداتا جو ہے آج ان سیٹس پہ ووٹ کریں گے جس میں قریب قریب ستر سے تیہتر لاکھ جو ہے وہ پورش ووٹرز ہیں اور قریب قریب ساٹھ لاکھ کے ساٹھ سے پیسٹ لاکھ جو ہے وہ مہیلا ووٹر ہے اس میں تھرڈ جنڈر کے جو ووٹرز ہیں وہ بھی شامل رہیں گے جو جانکاری ہمارے پاس ہے اس کے انسار جو سٹرونگ رومز ہے وہ بنایا گیا ہے سرکشہ کے کڑے اندزام جو ہے وہ ان لوکیشنز پہ کیے گئے ہیں اس میں جو ہمارے پاس جانکاری ہے قریب سات ہزار سات سو مدداتا کیندر ہے اور چودہ ہزار سے زیادہ جو ہے وہ بوت ہے جہاں پہ مددان کیا جائے گا اس بار قریب قریب پہلے چرن میں اسی کینڈیڈیٹس ہیں جو کی اپنا قسمت ازمائیں گے آج اور ان کے ان کے چھیتروں میں آج جو ہے ووٹنگ کی جائے گی اور اٹھارہ ہزار چھہ سو چھانچٹ ای وی ایم جو ہے ان کے ذریعے جو ہے ووٹنگ کی جائے گی سات بجے ٹھیک جو ہے ووٹنگ شروع ہو گئی ہے دھیمے دھیمے لوگ جو ہے وہ ووٹنگ اس طرح پہ آنا شروع ہو گئے ہیں جو گورمنٹ آفیشلز ہیں انہوں نے جو ہے شروعات کی اس مرادہ بات کے ڈی ایم جو ہے وہ خود پہنچے اور انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے کاس کیا اور لوگوں سے آوان کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں باہر نکلیں اور آ کے اپنا ووٹ جو ہے کاس کریں آپ کو اس کے جو پولٹیکل سمی کرن ہے ویس یو پی کے وہ بھی میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا جو کی اس پورے چناؤ کے دوران جب کیمپیننگ کے دوران جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رہا ہے جس میں جو انیمپلائیمنٹ ہے وہ بہت بڑا مددہ رہا ہے جس میں کسانوں کی آئیس سمبندت جو ہے وہ بڑا مددہ رہا ہے اور جو مہیلائیں ہیں ان کی سرکشہ کو لے کے بھی اس کو مددہ بنایا ہے پولٹیکل پارٹیز نے جہاں پہ بھارتی زیادہ پارٹی کی طرف سے وکاس کی بات کی گئی وہی پہ اپوزیشن جو ہے وہ لگاتار آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے ایسا ان کا کہنا ہے اس کے علاوہ آج کے اگر بات کریں تو لگاتار بھاری پولیس بل جو ہے وہ موجود ہے ان چھیتروں میں اور اگر 2019 کے جو لوگ سبھا چناؤ ہوئے تھے اگر ان کا اگر آکھلن کیا جائے آج بلکل تو اتر پردیش کے بھی ہار ایک سیٹ کا ہار ایک اپڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے اب فلحال رکھ کر لیتے ہیں شہیڈول کا ہمارے ساتھ روی ہمرا سے سودیا جڑے ہوئے ہیں روی بتائیے شہیڈول کا سیاسی سمیقارن ہماری سنگھ برسس فوندلال مارکو آدھیباسی بہولی سیٹ ہے شہیڈول کس طرف اشارہ کر رہی ہے سیٹ اور مدداتاوں میں کتنا اتصا کیونکہ آدھے گھنٹے گزر چکے ہیں اور سبھی کوشش کر رہے ہیں کہ کڑکڑاتی دھوپ ہو اس سے پہلے ہی وہ مددان کرنے پہنچ جائیں دیکھیں یہاں کے اگر سیاسی سمیقارن کے اگر بات کی جائے تو 96 کے بعد صرف 2009 میں پہلی بار کانگریس یہاں پر جیتی تھی اور یہاں بی جے پی کا مجبود گڑ مانا جاتا ہے مادری سنگھ کے سامنے جو کانگریس کے کارگو ہیں وہ آپ کو یہاں پر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ابھی فیلال ہم لوگ شہیڈول کے دھنپوری اس ووٹنگ بود پر ہیں اور ایک لمبی کتار آپ کو دکھ رہی ہوگی لوگ اپنے مددان کا پریوں کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور لوگتندر کے مہاپرب میں ہر کوئی اپنی جو مہا آہوتی ہے وہ دینے کے لیے پہنچا ہے اس بڑی کتار سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ صوبہ سے ہی پہنچ چکے ہیں چاہے مہلاؤں کی لائن کی بات کی جائے چاہے پروشوں کی لائن کی بات کی جائے وہ سب اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے یہاں پر ووٹنگ ڈالنے کے لیے پہنچیں آپ دیکھیں گے تمام سارے لوگ جو ہیں دھنپوری شیطر جو پریشت ہے نگنی کا پریشت وہاں پر اس پولنگ بودھ پر آپ دیکھیں گے کہ سب ویبستاؤں کے طور پر لوگ جو ہیں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اپنے مددان کا پریوں کرنے کے لیے اور آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صوبہ سے یہ ایک لمبی کتار ہے یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی کہ لوگ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے اپنا ووٹ اپنے مطادھکار کا پریوں کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے کہ وہ پہنچے ہیں شیڈول کے اگر میں بات کروں تو یہ چار جلو سے مل کر شیڈول کے تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس وقت آپ یہ ایکسکلوسیف تصویریں دیکھ رہے ہیں آئی بی سی رنڈی پور پر کبنلات اب اپنے گھر سے نکل رہے ہیں مددان کرنے کے لیے شکارپور کے پولنگ بوت یہ پہنچیں گے اور وہاں پر جا کر کے مددان کریں گے آپ کو بتا دیں اس سے پہلے جیسے کی پرمپرا رہی ہے کبنلات کے پریوار کے ہنمان مندر کے وہ درشن کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹھیک اس کے باجو میں جو پولنگ بوت ہے وہاں پر جا کر کے مددان کرتے ہیں ان کے بیٹے نکل آنات اور ان کی بہو پریانات بھی اب روانہ ہو رہی ہیں مددان کرنے کے لیے اس سے پہلے پوجا پارٹ کریں گے کیونکہ لکہ تار اسی طرح کی پرمپرا ہر چناؤں میں ہم نے دیکھئے تو کبنلات اپنے گھر سے روانہ ہو چکے ہیں اور اب تھوڑی ہی دیر میں یہ پہنچیں گے شکارپور پولنگ بوت اور وہاں پر جا کر کے مددان کریں گے تو اس بار چنواڑا کا چناؤوی اکھاڑا بہت دلچسپ ہے نو بار کے سانسط کملنات کا یہ گھڑ ہے انیس سو انکیانوے میں سرف ایک بار بیجے پی یہاں سے جیتی ہے اس کے بعد نکلنات ہو یا پھر کملنات ہو یا پھر نات پریوار کا ہی دب دبہ اس سیٹ میں دیکھنے کو ملا ہے اس بار یہاں سے چنواڑا سے ویویق بانٹی ساہو پر دعو لگایا ہے بیجے پی نے بیویق بانٹی ساہو کے اگر بات کی جائے تو ویدان صبح چناؤں میں کملنات کے اپوزٹ تھے اور اس سے پہلے بھی ویدان صبح چناؤں میں کملنات کے اپوزٹ رہے لیکن یہ تصویریں دیکھئے ایک کے بعد گرچنا آ رہی ہے بلکل یہ جو تصویریں یہ بتا رہی ہیں الگ الگ سیٹوں کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اور سب سے اچھی بات جیسا ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے اکانشا کہ مہیلا ووٹرز جو ہیں وہ بڑی سنکھیا میں سبیرے سبیرے پولنگ بود پر پہنچی ہیں اور آپ یہ بھی دیکھئے کہ اس بار لوگ صبح چناؤں جو دوہزٹار چوبیس کا ہو رہا ہے جس کے آج پہلے چرنگ کے چناؤں ہیں اس میں سبھی پارٹیوں کا جو فوکس تھا وہ بھی مہیلاوں پر ہی تھا اور اب دیکھیں مہیلا متداتا بھی جو ہیں وہ بھی اپنے متوں کے لئے کتنی جاگرک ہیں کہ سبیرے سب سے پہلے یہاں پر مہیلا متداتا ہی نظر آئی اور اب یہ کافلی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کملنات کا ہی کافلہ ہے جو کہ اب پولنگ بودھ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور کملنات اب اپنے پورے پریوار کے ساتھ یہاں پر ووٹ ڈالنے والے اور بہت دلچسپ جیسا کہ چھتبارہ سیٹ یہ ہے اور بی جے پی نے بھی یہاں پر لگاتار اپنا پورزور لگایا لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی میں اس بار بی جے پی سیٹ کو جیت پاتی ہے کیونکہ لگتار اس میں کانگرس کا دب دبارہ آیا بلکل ایک ودھائی کملے شاہ بھی حال ہی میں بھاچپا میں شامل ہوئے ہیں کملنات کے قریبی بھی دنیش پر سکچوینا کہ اگر بات کی جائے تو وہ بھی بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں لیکن سبھی ساتھ بی جے پی سیٹوں پر کانگرس کا قبضہ ہوگا تھا بی جے پی چناؤں میں اور اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھلے ہی تاورت اور پرچار پرسار یہاں پر بھاچپا کرتی ہے دگا جاتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی چھنوارا کا کلاف پتا نہیں کر پاتی ہے لیکن اس بار کے اندر ڈی منتری امیت شاہ چناؤں پرچار کا شور تھمنے کے پہلے یہاں پہنچتے ہیں رات گزارتے ہیں اور آپ کو ایک وہ بھی رچنا پولٹیکل ڈراما یاد ہوگا جب کملنات کے گھر میں چار تھانوں کی پولس پہنچی تھی ان کے اندازہ سچیب سے پوچھتا چھوئی تھی تو اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چھنوارا کا جو پورا سیاسی سمیقرن رہا ہے جو چھنوارا کی سیاست رہی ہے وہ اس بار کتنی دلچسپ رہی ہے رام مندر اور پریواد باد بھاجپا کا اہم مددہ رہا ہے اور دیکھئے تھوڑی دیر پہلی کی تصویر ہے یہ اس وقتی جب کملنات مددان کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہو رہے تھے آپ کو بتا دے شکارپور میں ان کا پولنگ بھوت ہے وہ وہاں جائیں گے پوچھا ارچنا کریں گے ہنمان مندر میں اور اس کے بعد سا پریواد مددان کریں گے تو بھاجپا کی دگجو نے پرچار میں پوری طاقت جھوک دی اور دیکھئے اتنی طاقت جھوکی کہ نکلنات ہو یا پھر کملنات ہو ان کو چھنوڑا تک ہی اور انہیں سیمید رکھا سٹار پرچارک کی لسٹ میں شمار تھے کملنات حالکہ پہلے چرن کے آگے تو وہ نکل نہیں پائے لیکن اب مانا جا رہا ہے کہ شاید اب آگے جب دوسری چرن اور تیسری چرن کے مددان ہوں گے اس میں وہ ضرور کانگریس کے طرف سے چناپرچار سمالیں گے ایک طرف چھنوڑا میں بی جی پی کے تمام دگجو نے طاقت چھوڑ دی لیکن کانگریس یہاں پر تھوڑی اکیلی نظر آئے کیونکہ یہاں پر پورا جو دارومدار تھا وہ کملنات کی اوپر تھا کیونکہ کانگریس کو بھی وشواہ سے کہ اگر کملنات چھنوڑا کو دیکھ رہے ہیں تو جیت ان کی پکی ہے دل بدل اور مہنگائی یہ کانگریس کے مددے رہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں یہ پہلا دور ہے زوردار تیاری ہے کون دمداری یہ چار جون کو سپشت ہو جائے گا آپ سے تھوڑی دیر پہلی کی تصویر ہیں جب کملنات اپنے نجنیواز سے نکل رہے تھے اور اب وہ پہنچیں گے پولنگ بوت وہاں پر سب سے پہلے ہی جو اس کے ہی نزدیک حنمان مندر ہے پراشین حنمان مندر وہاں پہ پھگوان کے درشن کریں گے ان کا آشیرواد لیں گے اور اس کے بعد جائیں گے متدان کرنے کے لیے بلکل ڈیش میں یا پات کال کے باد کا چنہ ہو یا پھر موڈی لہر چھنوارا لوگ سبح کی جنتہ نے ہمیشہ ہی کانگریس پر یہاں پر وشواس جتایا ہے اور کہیں نہ کہیں پاتھی کا بھی جو وشواس ہے وہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بھاچپا کی طرف سے یہاں پر کینڈری گری منتری آمیش شاہ پہنچے تیراتری وشرام انہوں نے وہاں پر کیا ایک میگا روڈ شو انہوں نے ٹھیک پہلے چنہوں کے پہلے یہاں پر کیا ہے تو بہت دلچس سے یہاں کا مقابلہ ہونے والا ہے اور چار جون کو یہ بات سامنے آئے گی کہ جنتہ کا جنادے جنتہ کا بشواس اس بار بھی کانگریس کے پاس ہے یا پھر اس بار جس طرح سے بی جی پی کی دگجل یہاں پہ دورہ کیا میگا روڈ شو کیا تو اس بار جنتہ کا جنادے اس اور جاتا ہے تو چار جون کو نتیجے سامنے آ جائیں گے اور چار جون کو سب سے پہلے سب سے سٹیک نتیجے آپ کو آئی بی سی ٹوی 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 پہنچائے گا لیکن اس وقت پہلے چرنگ کے چناو ایک سو دو سیٹوں پر 21 راجیوں میں چناو ہو رہے ہیں جس کی سب سے پہلے اور سب سے سٹیک جانکاری آئی بی سی ٹوی 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 ٹو آپ تک پہنچا رہا ہے یہ تصویریں اس وقت آپ چھنوالا کی دیکھ رہے ہیں چھنوالا میں کچھ دیر پہلے کی یہ تصویریں ہیں جب میڈیا سے مخاطف ہو رہے تھے یہاں کمال لات اور ان کے بیٹے نکل لات یہاں سے کانگریس کے پرتیاشی ہیں ویویک بنتی ساہو یہاں سے بی جے پی کے پرتیاشی ان دونوں کے بیچ بہت دلچسپ یہ مقابلہ ہے اور جنتہ بھی یہاں پر کافی جاگروں کیونکہ چھنوالا میں صبح سے ہی پولیم بوت میں بھی لوگ نظر آ رہے ہیں سنتے وہ کھا کہہ رہے ہیں چھنوالا کے جتہ پر پورا بشواہ سے وہ سب سے بڑے گواہ ہیں پسھلے چوالیس سال کا احتیاز کا اور مجھے پوری امید اکیب سچائی کا ساتھ دیں گے بار بار جس صبح میں جاتے ہیں کمالات چوالیس سال کے رشتے کا ذکر وہ ضرور کرتے ہیں رشتوں کی دوہائی دے رہے ہیں اور کہا جاتے کہیں نہیں کہیں ایموشنل کارڈ بھی کیونکہ کمالات یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے جنتہ پر پورا بشواہ سے چوالیس سال سے جنتہ نے میرا ساتھ دیا ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی کیا اس بار جنتہ پھر سے کمالات کا ساتھ دیتی ہے یا پھر چندوارا کے اس گھر میں کانگریس کے اس گھر میں اس بار کمال کا فول کھلاتی ہے تو پہلا دور ہے تیاری زوردار ہے دمدار کونے یہ صاف ہوئی جائے گا لیکن چندوارا چنوارا بھی اکھاڑا بنا مدیپردیش کی سب سے ہار سیٹ رہی اور کیا بھاجپا اس بار کانگریس کا کلا بھیت پائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ کئی طریقے سے کئی چنوٹیوں سے کانگریس کو اس بار جوچنا پڑا بھلے ہی وہ اور دیکھیں ہنمان مندر پہنچ چکے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا ہنمان مندر کی ایکسکلوسیف تصویریں کمالات یہاں پر پہنچے ہیں ان کی بیٹھے نکلنات اور دیکھیں ان کی ٹھیک پیچھے ان کی بہو پریانات یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اس بار پریانات نے بھی کافی ایموشنل کارڈ یہاں پر کھیلا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پریشان کیا گیا ہمارے جو وشواس پاتر تھے جس وقت ہمیں سب سے زیادہ ان کی ضرورت تھی اسی وقت ہمیں دھوکا دیا گیا نکلنات نے پہلے ہی خود کو پرتیاشی گوشت کر دیا تھا کہ اس بار پھر سے چندوارا سے میں ہی چناؤ لڑوں گا اور دیکھیں کمالات یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں بھگوان کی شرن میں ہنمان کی شرن میں سنکٹ موچن کی شرن میں اور دیکھنے والی بات ہوگی کیا اس بار کانگریس کا سنکٹ یہاں سے کرتا ہے چندوارا میں ہمارے سیوگی نوین سنگھ موجود ہے exclusively ہر ایک تصویر ہم تک پہنچا رہے ہیں نوین ہر بار کی طرح اس بار بھی سنکٹ موچن کی شرن میں ہے اور ہنمان جی کے بھکت بھی کہے جاتے ہیں کمالات کیا لگتا ہے اس بار بھاچپا کیا کانگریس کا کلہ بھی پائے گی میڈم سڑیو میڈم سڑیو میڈم سڑیو آپ نے بہت بہت مہنمت کی ہے پرزار پسار کافی کیا ہے آپ نے بہت مہنمت کی ہے میڈم سڑیو 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 میڈیا میڈیا کے سریعے سے بات کرنا چاہ رہی ہے کمالات سے اور بڑی سنکھیا میں یہاں پر لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں کمالات اس وقت مندر پہنچے ہوئے ہیں مندر میں پوجا ارچنا کرنے کے بعد وہ احنا بوت ڈالیں گے اور بہت اہم ان کا بھی ووٹ اور اب نبین سنگھ کا رکھ کرتے ہیں نبین ملتی رہی ہے ملتی رہی ہے ملتی رہی ہے ملتی رہی ہے ان کا ساتھ دے گیا حالا کہ اس بار کانگریس کے ڈگر بہت مشکل رہی کیونکہ آپ دیکھئے چھنڈوڑا میں جم کر دل بدل ہوا بھلے پور مانتری کاملات کے بہت قریبی دیپک سکسینہ ہو یا ان کے بیٹے ہو انہوں نے بھاجپا کی صدہ ستہ لے لی کانگریس ودھائی کملے شاہ نے بھی کانگریس چھوڑ کر کے بیجی پی میں وہ شامل ہوئے کانگریس مہا پور مہا پور بکرم اہا کے جولہ پنچائیتو پادیکش امیت سکسینہ پروکت سید زافر یہ وہ دگج چھنڈوڑا سے تعلق رکھنے والے رہے جنہوں نے آخری وقت میں کانگریس کو ایک بڑا جھٹکا دیا بڑی سنکھیا میں کانگریسی نیتہ بھاجپا میں شامل ہوئے ہیں اور آدیوازی بہولی شیط ریکنگ میکر مانے جاتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ آدیوازیوں نے جس کا ساتھ دیا یہاں پر اس کی ہی سرکار بنتی ہے تھوڑی دیر پہلے کاملات نے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں جدہ پر پورا بشواس ہے وہ سب سے بڑے گواہ ہیں اس لئے چوالیس سال کا احتیاس کا اور مجھے پوری امید ہے کی ویسا چائے کا ساتھ دیئے تو پہلے چرن کا گھمشان جاری ہے 21 راجیوں کی 102 سیٹوں پر اس وقت ووچنگ ہو رہے ہیں اور یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چنوالا کی تصویریں چنوالا کا یہ وہی ہنمان مندر جہاں پر ہر بڑے کارے سے پہلے کاملات ضرور پہنچتے ہیں اور کاملات کو ہنمان کا بھکت کہا جاتا ہے اور جب ہی بھی کچھ ایسا آئیجن ہوتا ہے اس کے پہلے بقاعدہ وہ ہنمان چالیسہ کا پارک بھی کرتے ہیں اور آج ہنمان کی شرنر میں ایک بار پھر سے وہ پہنچے ہوئے ان کے ساتھ ان کا پورا پرور اور یہاں سے سیدھے وہ اپنا ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچیں گے اور مندر پہنچنے کے پہلے انہوں نے جنتا جناردن کو ایک بار پرنام کیا اور جنتا کو انہوں نے بتایا کہ ان پر پورا وشواس ہے اور جنتا کا ہی وشواس ہے جو لگتار چوالیس سال تک کے لوگ سبا چناب انہوں نے جویتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہو جاتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنتا ہی ہے جنہوں نے انہیں آشتا دیا انہیں بول دیا ان کی وجہ سے بہت پر سانسد رہے تو مندر سے بہار نکلتے ہوئے کملات اور انہوں نے بیجے پی پر پھر سے استاشن پرساشن ڈھن بل کے دورپیوں کا آروپ لگایا ہے اور عمومن اس طرح کہ آروپ وہ ہر بار بھاچپا پر لگاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھاچپا سرکار پر رہتی تو ستا کا دورپیوگ وہ ضرور کرتی ہے اس طرح کہ آروپ انہوں نے پچھلے ویدھان سبا چناب پر بھی بھاچپا پر لگائی تے اور اس کے بعد سیدھے وہ بھوپال روانہ ہوئے تھے اور رچنا آپ کو بھی آدھ ہوگا کہ کملات اپنے ہیلیکوپٹر کے لیے بہت جانے جاتے ہیں کہ جب بھی ان کو اس طرح کی جانگاری ملتی ہے تو وہ یہ کہتے ہو نظر آتے ہیں کہ میرا ہیلیکوپٹر تو تیار ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کیا اس بار وہ اپنا ہیلیکوپٹر تیار کر کے رکھتے ہیں کیونکہ اس بار پھر وہ بھاچپا پر آروپ لگا رہے ہیں کہ ستا دھن بل کا پرساشن کا دورپیو کرے گی بھاچپا بلکل اور اس سیٹ پر نتیجے بھی اتنے دلچسپ ہوں گے جتنا دلچسپ اس بار کا یہ چناب ہے فرسٹ فیس میں اس سیٹ پر چناب ہو رہے ہیں چھنوالا یہ سیٹ ہے مدیپردیش کی چھے سیٹوں پر فرسٹ فیس کی ووٹنگ ہو رہی ہے اور مدیپردیش کی ایک کروڑ جو جنتا ہے جو ان چھے سیٹوں پر جو ووٹرز ہیں ان کے سنکھیا ایک کروڑ کے لگ بھگ ہے جو کہ اب یہ فیصلہ لیں گے کہ کن سیٹوں پر کون سے پرتیاشی کو انہیں اس بار جتانا ہے حالکہ مدے کئی رہے ہیں لیکن ان چھے سیٹوں پر پرمک مددوں کی ایک کروڑ بات کریں تو دیکھیں بیروزگاری اس بار پورے دیش پر پرمک مددہ ہے مہنگائی بڑا مددہ ہے اس وقت نکل نہ کچھ کہہ رہے وہ بھی سنتا ہے پہلے دیکھیں نکل نہت وہ ڈال نے پہنچ چکے ہیں چھنڈوڑا کے شکارپور پولنگ بوت پر کمال نہت بھی ساتھ ہیں اور پورا پریوار اس وقت ساتھ ہیں کمال نہت صاحب نے باتچیت کرنے کوشش کی انہوں نے کہا کہ ان کو چھنڈوڑا کے ووٹرز پر پورا بھروسہ ہے چھنڈوڑا کے لوگوں پر پورا بھروسہ ہے جس طریقے سے چھنڈوڑا کے ووٹرز نے اب تک ان کا ساتھ دیا ہے لیازہ آگے بھی ساتھ دیتے رہیں گے اور اس بار بھی کانگریس کے کنڈریٹ نکل نہت کو ہمارے ریپورٹرز پوری زدو زہد کر رہے ہیں تاکہ ہر تصویر ہم سب سے پہلے اپنے درشکوں کو دکھا پائیں اور ساتھ سیٹو پر ہمارے ستر ریپورٹر ہیں جو اس وقت سب سے پہلے یہ تصویریں جو ہیں وہ پہنچا رہے ہیں اور دیکھئے بالا گھاٹ کی یہ تصویر ہے اور لوگتنٹر کا مہا پر کتنا ضروری ہو جاتا ہے رچنا بہت خوبصورت یہ تصویر انہوں نے ساتھ فیرے لیا اور اس کے بعد دیکھئے لوگتنٹر میں اپنے مددان کی آہوتی دینے کے لیے یہ سیدھے یہاں پر پہنچ گئے ہیں مددان کرنے کے لیے نئی دلحان اور نئی دولے جنہوں نے ساتھ جنموں تک ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ نبھایا ہے لیکن جیسے وہ وعدہ نبھایا اور اب اپنے کرتویوں کا پالن کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں بہت ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ساتھ جنموں تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا لیکن اس کے پہلے بہت اہم ہو جاتا ہے کہ لوگتنٹر کے مہا پر میں بھی یہ ایک ساتھ اپنی آہوٹی دے دیں اور ہماری ٹیم بھی اس میں نظر آ رہی ہے وہاں پر موجود ہے یہ تصویر بالا گھاٹ کی ہے جہاں پر اس نف دمپتی نے سب سے پہلے ووٹ ڈالا ہے ویباہ کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی تصویر خوبصورت تصویروں میں سے ایک کیسے مانا جائے گا کیونکہ یہ جاگرو کا کپل ہے بلکل شادی کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنا ووٹ ڈالا پہلے چرنے کے آج مطدان ہو رہے ہیں اور اس بیچ الگ الگ جگہ کی الگ الگ تصویریں سامنے آ رہے ہیں ہم نے آپ سبھی کو وہ تصویر بھی دکھائی جہاں پر سب سے پہلے مطدان کرنے کی جو خوشی ہے وہ چہروں پر ساف نظر آ رہی تھے اور اب یہ خاص تصویر اور شلی ایک بار پھر سے چندوارا کا رک کرتے ہیں تو چندوارا کی تصویر جہاں پر کملنات نکلنات اور ان کی بہو پریانات کہاں پر پہنچی ہے مطدان کرنے کے لیے اور چندوارا سب سے ہائی پروفائل سیٹ کیونکہ کانگرس کے ساتھ ہی بیجی پی کے لیے ساق کا سوال ہے پچھلے بار مشن 29 پورا نہیں کر پائی تھی بیجی پی صرف اس لیے کیونکہ چندوارا ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور اس بار بھی بہت چنوٹی پون مان کر کے چل رہی ہے بیجی پی اس لیے جو بیجی پی کی چاڑک کہے جاتے ہیں مدرپردیش کی چاڑک کہے جاتے ہیں کہ لاش وجیورگی انہیں ذمہ داری سوپی کے چندوارا سیٹ کی وہ اوبزرور بنائے گئے اور اس کے ساتھ ہی کے اندر رہی منتری آمیت شاہو یا شکراتین چاہانو سبھی نتابرد اور پرچار کیا تو آپ بھی نکل رہے ہیں تو آپ بھی نکلیے آئی بیسی 24 کی ٹیم بھی آپ سے اپیل کرتی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ووٹ کے لیے باہر آپ نہیں نکلے تو جلد آپ ووٹ ڈالنے نکلیے ساری اویس تھا پرشاشن نے کر رکھا جو علاقے سمویدہ حصیل ہے وہاں پر سورکشہ بل تناتھ ہے کسی پرکار کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو گھر سے نکلیے اور ووٹ ڈالیے بلکل تو سندیپ اس وقت نرائن پور سے یہ بتا رہے تھے کہ کتنی بڑی سنکھیا میں یہاں پر لوگ پہنچے ہیں بیوک پٹایا کا اس وقت رکھ کر لیتے ہیں بیوک اپنے ڈی جگہ وہ ادھکار ہے وہ اپنے اچھا سے کسی کو مددان کر کے اچھے وقتی کو جو ہے چن سکتا ہے لیکن ہر مدداتا اپنے مددگار کا اپیو کرتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں بالا گھاٹ کا ایک نظارہ جہاں پر دولن نے بھی اپنے مددگار کا اپیو کیا سسرال روانہ ہونے کے پہلے گھر سے ویدائی لینے کے بعد مددان کے اندر پہنچی ہے اور مددان کرنے کے بعد جو ہے اب اپنے سسرال روانہ ہو رہی ہے ڈالی جی کیا آپ نے اپنے مددگار کا روپیو کرنے کے لیے جو ہے کیا ایسا کیا من میں آیا آپ کے کی پہلے آپ سسرال جانے کے پہلے مددان کرنے کے لیے جائیں گی مددان دینا تو سبیوں کو جاری رہی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ پہلے مددان دیا جائے ہر پرتیک ناغرکہ کرتا ہے کہ مددان عوش کرے تو میں نے بھی اس لئے مددان کا کرنا چاہتا ہے آپ کی سادھی جو ہے چناؤ کے دن ہوئی ہے آپ کو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ سادھی ہوگی تو میں کو مددان کرنے کے لیے جانے کا موقع نہیں ملے گا یا پھر پہلے ساتھ نے تیہ کر کے رکھا تھا نہیں ایسا تو نہیں سوچا تھا اسی سامنے شادی کا نکلی شادی تو کل ہی شادی ہوئی ہے ہماری صبح آپ نے بولا ہوگا کہ میں کو مددان کرنے جانا ہے ہاں بولے تھے نا جی گھر میں بھی بولے سب نے کی نہیں دانا چاہیے شادی ہوگئی تو بیدائی کر کے تو آپ نے سسرال جا رہی ہیں جی ہاں تو پہلے مددان عدیگار کا اپیوک کیا ہے پھر سسرال جا رہی ہے جی ہاں میں ڈالی شانڈل میں ڈالی شرمہ ہوگئی ہوں شریمتی ڈالی شانڈل تو ڈالی شانڈل سے ڈالی شرمہ ہوگئی ہے لیکن مددان کرنے کے لیے مددان کرنے کے لیے وہ سویم یہاں پہنچے انہوں نے اپنے پریوار سے کہا کہ وہ مددان کرنا چاہتی ہے اور مددان کرنے کے لیے جو ہے ڈالی جو ہے بالا گھا کے مددان کے اندر پہنچی اور انہوں نے مددان کیا اور اب یہاں سے وہ اپنے سسرال کے لیے روانہ ہو رہی ہے بالا گھاٹ میں جو ہے صبح سے بڑی شنکھیا میں مددان ٹھیک ہے تو بیوک پجنیا کو آپ سن رہے تھے انہوں نے جانکاری دی ہمیں بالا گھاٹ میں کس طرح سے دولہن پہنچی مددان کرنے کے لیے یہ تصویریں ہیں مددپردیش کی تصویریں ہیں چھنگاڑا کی شکارپور پولنگ بوت سے باہر نکلتے ہوئے کملنات نکلنات اور ان کی بہو پریانات اور دیکھیں مددان کی پرکریا انہوں نے پوری کر لی ہے انہوں نے مددکار کا پریو کر لیا ہے ہر بار شکارپور پولنگ بوت میں یہ پہنچتے ہیں سب پریوار مددان کرنے کے لیے اور دیکھیں بڑی سنکھیا میں گرامیڈ بھی کیونکہ گرامیڈ بھی جانتے ہیں کہ بہت ہائی پروفائلی پولنگ بوت بھی ہے کیونکہ دیکھیں جو پور مخیمندری رہ چکے ہیں پور وسانزد رہ چکے ہیں وہ یہاں پر جب پہنچتے ہیں تو گرامیڈوں میں بھی خاصا اتصال رہتا ہے جلک ان کے پانے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی اسی پولنگ بوت میں مددان کرنے کے لیے کہ ہمارے سعیوگی نوین سنگھ بھی یہاں پر دیکھ رہا ہے اور جدو جہے ہر ایک تصویر آپ تک پہنچانی کی کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ سات سیٹ پر ستر رپورٹر ہیں جو ہر ایک تصویر آپ تک پہنچا رہے ہیں ایکسکلوزیب لی اور دیکھیں آگے بڑھتے ہوئے پورے یہاں پر جو سرکشہ بیوستہ ہے وہ بھی ایک دم مستعد ہے پور وسیم کماللات مددان کر کے باہر نکلے ہیں ان کی تصویر آپ دیکھئے بقاعدہ میڈیا کو دکھاتے ہوئے جو یہاں پر انک لگائی جاتی ہے وہ دکھاتے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے ہیں کماللات سبون دانلے سے پہلے پریوار کے ساتھ کماللات نے پوچھا کی اور اب انہوں نے مددان کر لیا ہے ان کے بیچے نکلنات نے بھی ووچنگ کر لیا ہے ان کی بہو پریانلات نے بھی ووچنگ کر لی ہے اور اب ان کا کافلہ آگے کی اور روانہ ہوتے ہوئے اور اب اس کے بعد ہم آپ کو وہ تصویر بھی دکھائیں گے جب بیویق بانٹی ساہو مددان کرنے کے لئے پہنچیں گے کیونکہ یہاں پر اس بار مقابلہ نکلنات کا بیویق بانٹی ساہو سے ہم کماللات سے لگتار باشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل بہت دلچسپ یہاں کا مقابلہ ہے اس وقت کچھ بات کریں سنتے تو دیکھیں لگتار میڈیا جو ہے وہ ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اس وقت ان کے من میں کیا چل رہا ہے یہ میڈیا بھی جاننا چاہتی ہے جنتا بھی جاننا چاہتی ہے لیکن وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ جنتا کا بھروسہ ان کے ساتھ ہے اور اس وقت وہ بھی سب سے پہلے جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں چندوالا کی مندر سے نکل کر آپ پولنگ بوت تک جاتے ہوئے کماللات اور لگتار یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حالانکہ اس بار اس سیٹ پر موڈی کی گارنٹی کتم پر بی جی پی اے دعویٰ کر رہی ہے کہ چندوالا سیٹ کو بھی اس بار جیتا جائے گا لیکن اس وقت بسر کا رکھ کر لیتے ہیں بسر ایک ماتر سیٹ جہاں پر 36 گھر میں فرسٹ فیس کی ووٹنگ ہو رہی ہے پچھلی بار کی اگر ہم بات کریں تو بسر میں 70 فیزدی چنا ہوئے تھے لیکن اس بار جس طرح کا محول نظر آ رہا ہے وہ بہت دلچسپ تصویریں سامنے آ رہے ہیں کیونکہ آل صبح 7 بجے سے یہاں پر مطدان کی پرکریا شروع ہوئی اور صبح 7 بجے سے مہلا ووٹس کی سنکھیا جو ہے وہ پولنگ بودھ پر خاص طور پر نظر آئی ہے سندیب شکلا وہاں پر لگے ہوئے لیکن حالکہ اس وقت آپ تصویریں جو دیکھ رہے ہیں یہ چندوالا کی ہیں چندوالا میں نکولات پریا نات کملنات نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کو نرائنپور لے چلتے ہیں نرائنپور میں سندیب شکلا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیدھے وہاں کا رکھ کرتے ہیں کس طرح کا اپڈیٹ وہاں پر سے مل رہا ہے سندیب دیکھیں رچنا منگلوار کو نقسلیوں نے یہاں پر ایک اپسر پنچ کی ہتیا کر دی تھی لیکن جو لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا چناؤ پر اثر ہوگا تو کہیں نہ کہیں یہ وپری تصر دکھ رہا ہے لوگوں کا اتصا چرب پر ہے چناؤ کو لے کر آپ دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ بستر میں چودہ لاکھ ستر ہزار ووٹر سے لگ بھگ اس میں سات لاکھ ستر ہزار سے زیادہ مددہ ہے مددہتا جو ہے وہ مہلہ مددہتا ہے اور یہاں پر ہم جہاں کھڑے ہیں کمہار پارہ میں یہاں پر مہلہ ووٹر کی سنکھیا بھی ست سے زیادہ ہے اور آپ کو بتا دیں لگ بھگ ساڑے چھے بجے سے ہم الگ الگ باتتدان کے اندر پہنچ گئے تو چھے بجے سے اور ساڑھے چھے بجے سے آپ دیکھیں گے کتار کافی لمبی ہے اور کافی اتصا ہے جس جگہ ہم کھڑے ہیں دو یہاں پر پولنگ بوت ہے تمام لوگ یہاں پر پہنچے ہیں سورکشہ کافی اچھا ہے اور دیکھیں یہ سین آپ دیکھیں جو منگل وارہ چوتھا پاچھوہ دین ہے ہتیا ہوئے اس کا اثر بلکل یہاں پر چناؤں میں نہیں دکھ رہا ہے اگر نقصالی سوچتے ہوں گے کہ بندوق کے دم پر وہ چناؤں کو روک لیں گے لوگوں کو روک لیں گے تو ایسا بلکل نہیں ہے ہم دنڈوان ہو کے رہے ہیں دنڈوان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نقصالی کتنا بھی پریاس کر لے کتنی بھی گولیاں چلا لے وہ رکیں گے نہیں اور دنڈوان میں تو یہ چلتہ نرائنپور کی تصویر آپ نے دیکھی 21 راجیوں کی 102 سیٹوں پر اس وقت چناؤ جو ہے وہ ہو رہے ہیں لگتار بنی رہیں گے اور لگتار اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے لیکن ایک چھوٹے سا بریک کے لئے یہاں پر رکھ رہے ہیں اور رکھ کر لیتا ہے بریک سے پہلے چھنوڑا کا کملنات ایک بار پھر سے کچھ شاید بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیا پرزن سے وہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اس وقت کے تصویریں ہیں جب کملنات شکارپور پولنگ بوت پہنچے اور انہوں نے اپنے مددکار کا اپیوگ کیا ہے یہ تصویر اس پریوار وہ پہنچے شکارپور پولنگ بوت یہ ایکسکروزیف تصویریں آپ آئی بی سی 24 پر دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں کتنی جتو جہد یہاں پر ہماری ٹیم کر رہی ہے ہر ایک تصویر آئی بی سی 24 کے درشکوں تک پہنچانے کے لیے تو چھتیز گھڑ کا رن بستر کے ایک سیٹ پر چناؤ اور یہاں چھنوڑا کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سب سے ہائی پروفائل سیٹ پریانات یہاں پر موجود ہے اپنے پتی نکلنات کے ساتھ مددان کرنے کے لیے ہاں پر پہنچے اور اس پر پریانات نے بھی چناؤی پرچار پسار کی پوری کمان سمال رکھی تھی نکلنات یہاں پر پہنچے ہیں نکلنات کا یہاں پر سیدھا مقابلہ ویویک بنتی ساہو سے ویویک بنتی ساہو بی جی پی کی پرتیاشی جو اس سے پہلے کمانات سے بھیڑ چکے ہیں کمانات کے ساتھ چناؤی میدان پر وہ تھے ویدان سبا چناؤ کے اگر بات کی جائے تو پچھلے ویدان سبا چناؤ میں قریب 38000 ووٹوں سے وہ ہار گئے تھے حالا کی زیادہ مارچن نہیں تھا اس لیے ایک بار پھر سے بی جی پی نے ویویک بنتی ساہو پر ہی بھروسہ جتایا ہے دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس بار چھنوارا کی جو چھنوارا کی جو سیاسی فضا ہے وہ کس طرف بہتی ہے چھنوارا کی جنتہ کس کا ساتھ دیتی ہے لیکن یہ اس وقت کی تصویر جب کبالات اپنے سب پریوار پورے پریوار کے ساتھ پہنچے تھے مطدان کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کچھ دیر پہلے کہ یہ تصویر ہے تو اب تک انہوں نے ووٹ اپنا ڈال لیا ہوگا اور اسی طرح سے آپ بھی ووٹ ڈال لیا IBC24 بھی اپنے تمام درشکوں سے اپیل کرتا ہے کہ اگر آپ ان لوگ سبھا شیطر کے ہیں جس شیطر میں پہلے چرن کے مطدان ہو رہے ہیں تو آپ بھی اپنے گھروں سے نکلیے اور اس کے بعد سب سے پہلے اپنا مطدان دیجئے لوگتنطر کے مہاپرو میں حصہ لیجئے اپنے زمداری نبھائیے تصویریں آپ دیکھیں ہم بھی آپ کو سبیدے سے لگاتار ہر سیٹ کے سمی کرن کے ساتھ ہر پولنگ بوت کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے ستر ریپورٹر الگ الگ جگہ پر موجود ہیں اور مدیپردیش شکتیزگر کی سات سیٹوں کے ساتھ ہی پوری دیش کی ایک سو دو سیٹوں پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے ہر جگہ کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی صبح ساتھ بجوے سے یہاں پر لگاتار جو لوگ ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں نبین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نبین اپڈیٹ کیا سامنے آ رہے ہیں دیکھیا کانچا کمالنات جی نبین جاری رکھیں دوین ہماری آواز آپ تک پہنچ پا رہے ہیں تو اپڈیٹ دیجئے میں جی نبین جاہائے ہیں اے اور آپ کو ساتھ شکریہ دو دیکھئے جس پل کا انتظار کر رہے تھے سب ہی اور کیاملے لگتار یہاں پر انتظار کر رہے تھے کاملات کی باہر نکلنے کا آپ کاملات وہ جدال کی باہر آ چکے ہیں ان کے ساتھ ہی ان کے پتر نتلنات اور ان کی بہو پریان آدمیاں پر نظر آ رہی ہیں کچھ دیر پہلے کی بھی یہ تصویر جب وہ پولنگ بودھ پر پہنچے اور اب وہ ووٹ ڈال چکے ہیں پورو سیم کاملات نے اپنا مردان کر لیا ہے چھندوارا سیٹ سے اس بار نکلنہت یعنی ان کے بیٹے کانگرس کی پرتیاشی ہیں کانگرس پرتیاشی نکلنہت نے بھی اپنا ووٹ ڈالا پورے پریوار کے ساتھ یہاں پر وہ پہنچے اور اس کے پہلے انہوں نے ہنوان مندر میں پوجہ آرچنا کی بھگوان کا آشروباد لیا اور جنتا پر پورا بھروسہ انہوں نے جتایا جب میڈیا سے انہوں نے بات چویٹ کی تو سب سے پہلے انہوں نے جنتا کا آبھار وقت کرنے کے ساتھ یہ بات بھی کہی کہ جنتا پر پورا وشواس ہے کہ جس طرح سے جنتا نے پچھلے چوالیس سالوں تک ان کا ساتھ دیا ہے اس بار بھی جنتا ان کا ساتھ دے گئی اور یہی وشواس جو ہے وہ انہیں خاص بناتا ہے جنتا کو بھی یہ معلوم ہے کہ جنتا ان کے ساتھ ہے اور حالانکہ یہ سبھی جو چیزیں ہیں یہ چار تاریخ کو سامنے آئیں گے اور چار جون کو جب ریزلٹ سامنے آئیں گے تب سب سے پہلے آئی بی سی ٹونٹی فور ہی اسی طرح سے جس طرح سے آج سب سے پہلے تصویریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اسی طرح سے چار جون کو بھی سب سے پہلے سب سے سٹیک نتیجے ہم آپ تک پہنچائیں گے سب سے پڑا کی کمالنات مددان کر چکے ہیں ان کے ساتھ ان کے بیٹے نکھلنات اور ان کی پتنی پریانات بھی مددان کر چکی ہیں شکار سب سے بہاب نکلتے ہوئے کمالنات ان کے بیٹے اور ان کی بہو پریانات تب کو سٹیک نتیجے ہم آپ تک پہنچائیں گے تب سے پہنچائیں گے تب سے پہنچائیں گے چنوارا بازیوں کے ساتھ اور مجھے جنیتا پر پورا بھروسہ ہے اور دیکھیں وہ پہنچ چکے ہیں انہوں نے متدان کر دیا ہے ان کے ساتھ کی ان کے بیٹے ان کے بہو نے بھی متدان کی پرکریہ پوری کر دیا اور اس کے بعد پولنگ بود سے باہر آتے ہوئے چار دشکوں سے بھی زیادہ کا وقت گزر چکا ہے جب سے یہ سیپ کانگریس کے قبضے میں ہیں نو بار کے سامسط کملنات کا یہ گھڑ ہے اور ایسے میں اس بار بی جے پی پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس بار کملنات کے گھڑ میں وہ کمل کا فول کھلا چکے اور اس کے لیے بی جے پی کے دگج لیتا یہاں پر پہنچے تابرت اور پرچار پرسار کرنے کے لیے سبھا سات بجے سے ہی ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ایک سو دو سیٹوں پر آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں پہلے چرن میں جس میں مدی پردیش کی چھے اور بستر سیٹ بھی شامل ہے جہاں پر 36 گھڑ میں بھی آج ایک چرن میں ووٹ پہلے چرن میں ایک سیٹ پر ووٹ ڈالے جائے گے لیکن اب تک جو اب بیٹ سب سے پہلے سامنے آیا ہے وہ یہ کہ مہن بھاگوت نے اپنا ووٹ ڈال دیا ہے سنگ پرمکھ نے اس کے علاوہ کملنات بھی آپ کو دکھا رہے ہیں انگلیگ پر نشان لگاتے ہوئے سب سے ہائی پروفائل سیٹ جنتہ پارٹی اس گھڑ میں سیندھ لگا پائے گی تو اپنے انگلی پر نشان بتا رہے ہیں اور لگاتار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پردیش کی جنتہ اور خاص طور پر اپنے ویدان سباکشتری کی جنتہ پر پورا بھروسہ ہے جن سے 44 سال کا لمبا ان کا سمبند رہا ہے اور اکانگ شاہ جسے ہم لگاتار چندوارہ کے بارے میں کہہ بھی رہے تھے کہ جب آپات کال کے سمیے میں اندیرہ ویروت کی آندھی آئی تھی اس وقت بھی کملنات اپنے اس گھڑ کو بچانے میں کامیاب رہے تھے اور 2014-2019 پہ بھی جب ہم نے مودی کی آندھی کو دیکھا ہے تب بھی یہ سیٹ کانگریس پارٹی کے پاس پہ رہی صرف ایک اپ چناؤ ایسا ہوا جب یہ سیٹ کملنات کی ہاتھ سے گئی تھی لیکن اس کے علاوہ کبھی یہ سیٹ ہوا نہیں تو ایسے میں سب سے دلچسپ یہ چناؤ ہے ان سب کے بیچ ہم نے دولہ دولن کو بھی آج ووٹ ڈالتے ہوئے دیکھا ہم نے بڑی سنخیہ میں یوہ ووٹرز کو آ کر پولنگ بوت پر پہنچ کر ووٹنگ دال کرتے ہوئے دیکھا گرمی کا سمائے ہے چونکہ سبھی اس بات کو کہہ رہے تھے گرمی کا سمائے تو کیا ہے ایسے میں صبح کے سمائے میں اور شام میں جب ووٹنگ ختم ہونے والے ہوگی اس وقت زیادہ ووٹرز دیکھنے کو بھی لیں گے تو بڑی تعداد میں تمام آم کے ساتھ ساتھ خاص لوگ بھی ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے ہیں تمیلناٹ کی سبھی 49 سیٹوں پر آج ووٹنگ ہو رہی ہے کارتی چیدن برم اور چیدن برم نے بھی اوٹ ڈال دیا ہے اور یہ سیٹ دیکھئے کویم بٹور سیٹ سے اننا ملائی اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے تمیلناٹ کے کویم بٹور سے ان کو میدان میں بھارتی جنتہ پارٹی نے اتارا ہے جو کی پردیش ادھیاکش بھی ہیں بی جے پی کے اور اس ایک چہرے کے ذریعے دکشن کے اس قلعے کو بھیدنے کی کوشش میں بھارتی جنتہ پارٹی ہے بہت امید ہے اس ایک چہرے سے بھارتی جنتہ پارٹی کو چونکہ لگاتار کل ایک چٹھی کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ پردھان منتری نے کل اپنے امیدواروں کو امیدواروں کے نام پر چٹھی لکھی تھی اس میں وشیش طور پر جو انگریزی میں چٹھی تھی وہ انہا ملائی کے نام پر انہوں نے چٹھی لکھی تھی یعنی کہ یہ وہ چہرہ ہے جو جس سے بھارتی جنتہ پارٹی کو امید ہے کہ تمیلناٹ جہاں پر آج تک کبھی بھارتی جنتہ پارٹی ایک سیٹ نہیں جیت پائی اس بار کیا انہا ملائی کے چہرے پر یہاں پر چناؤ جیتنے میں کامیاب ہو پائے گی اور اہتیشی دیکھیں کیانا ملائی کتنے کانفیڈنٹ ہے آج تک بی جی پی جہاں پر اپنا خاتہ تک نہیں کھول پائی تمیلادو میں وہاں پر کیانا ملائی کہہ رہے ہیں کہ اس بار ڈبل ڈیجٹ میں بی جی پی آئے گی یعنی کہ انہیں کتنا بھروسہ ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ تابرت اور پرچار پرسار کس طرح سے پردھان مندی نریندر مودی نے کیا ہے اور کہیں نہ کہیں کنٹ بنانے کی کوشش کی کیونکہ دکشن کا قلعہ بہت مصیبتوں بھرا رہتا ہے بھاچپا کیلئے اور دیکھئے دلہر یہاں پر پہنچئے ہیں یہی چناؤں میں وورٹ ڈالنے کا دیکھار ہوتا ہے کام جنتا کا کہ وہ اچھا نیتا چونے ہیں اور سب سے پہلے ہمارے چارچا جی ہیں ہماری گاؤں سے ہیں تو ہمارا فل سپورٹ ہے ان کی سائیڈ اور یہ وہ چہرہ دیکھیں جس کی تصویر ہم ذکر کر رہے تھے کہ آج مہن بھاگوات نے سب سے پہلے اپنا ووٹ ڈال دیا اور یہ کواسی لکھما سب سے پہلے ووٹ ڈالنے کیلئے پہنچے کمالنات نے اپنا ووٹ کر دیا ہے سیدھی سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی ہیں راجیش مشہرہ انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اور ہم تمیلنائیڈ کے الگ الگ سیٹوں کا ذکر کر رہے تھے کہ انہ ملائی جو کویم بطور سے میدان میں ہیں انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے کارتی چدمبرم اور ان کے پتا چدمبرم نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے تو یہ بہت مہتدپوند سیٹیں ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں 102 سیٹیں اور اگر دیکھیں تو انڈیا کو تھوڑا سا ایج پچھلے بار کے لوگ سوا چناؤں میں ملا تھا اور انڈیا گڑ بندھن کے ساتھ میں 45 سیٹیں ان کے پاس میں تھی اور 29 سیٹیں جو ہیں وہ انڈیا گڑ بندھن نے جیتی تھی یعنی کہ اس پہلے دور کی جو سیٹیں ہیں اس میں زیادہ تار اگر آپ دیکھیں تو انڈیا گڑ بندھن اور کانگریس پارٹی کا پردشن چھیک چھاک رہا تھا تو یہ کافی کانٹے کے مقابلہ لیں سیٹیں ہیں بلکل تو کانٹے کی ٹکر رہے گی ان تمام سیٹوں پر حالانکہ بی جے پی چار سو پار کا نعرہ دے چکی ہے اور اکیلے اپنے بوتے پر تین سو ستر پار کا نعرہ دے چکی لیکن دیکھنا دلچسل ہوگا کیونکہ پہلے چورن کے اگر بات کی جائے ان سیٹس کے اگر سمی کرن کی بات کی جائے تو زاتر سیٹیں انڈیا گڑ بندھن کے پاس رہی ہیں 2019 کے اگر ہم بات کرے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کس کس نے ووٹ کر دیا ہے نکلنا جو کہ چندوارا سے کانگریس کے پرتیاشی ہیں انہوں نے اپنے مت ادھکار کا پریوک کر لیا ہے گرافکس کے ذریعہ ہم آپ کو بتا ہی رہے ہیں اس کے ساتھ ہی تصویریں ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں کیا کہنا سر میں دیکھیں آج وشتوں کے سب سے بڑے لوگ تنتر سب سے بڑا مہا پارو ہے اور آج کا دن مدان کا دن ہے آج مدان کے دن کی شروعات ہم نے بھگوان کنڈولہ دیوتا سے شروع کی ہے اور اس کے بعد جا کے میں اپنے گاؤں میں جا کے وہاں مدان کروں گا اور جس طرح سے ہم سب سے آگرے بھی کرتے ہیں کہ پہلے مدان پھر جلپان تو آپ سب لوگوں کے ساتھ پھر وہیں جلپان کریں گے اور آپ لوگوں سے ایک ایک کر کے سب سے بات بھی کریں گے میرا آپ لوگوں کے مادیم سے پورے گھڑوال لوگ سبا اترہ کھڑ میں جتنی ہماری پانچوں لوگ سبا ہے اور پورے دیس کی ایک سو دو لوگ سباوں میں سب ہی لوگوں سے یواؤں سے ماتاؤں بہنوں سے بجرگوں سے سب سے آگرے کہ بھاری سنکھے میں نکلے مدان کیجئے اور اس لوگ تنتر کے مہا پارو کوئی سفل بنایا کہیں کوئی مقابلہ نہیں ہے پورے لوگ من بنا چکے ہیں اور میں نے اپنے جیون کال میں ایسا چناؤں نہیں دیکھا کہ جو چناؤں ایک طرفہ چناؤں ہو اور لوگوں نے پہلے سے ہی من بنا رکھا تھا جیسے ہماری پارٹی کو سمبل ہمارے جھنڈے کو دیکھتے تھے سب لوگ کہتے تھے اپکی بار چار سو پار سرپ بہار کے پتاتا ہے اس بار ریکارڈ مدان کریں گے ہنڈر پرسنٹ پورا مدان کریں گے اور دیس کو وکسد برانے کا جو مار گیا اس کو پرسست کریں گے تو پاڑی گڑوال سے اس وقت ہم آپ کو سیٹ دکھا رہے تھے جہاں پر پرتیاشی جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ نے کارٹس کرنے کے بعد میں بات رکھ رہے تھے ویرحال ان سب کے بیچ ہم تصویریں لگاتار دکھا رہے ہیں اور یہ دگچ بھی سبح سے ہی لگاتار ووٹ دالنے کے لئے پہنچ رہے ہیں عام لوگ بھی ووٹ دالنے کے لئے پہنچ رہے ہیں اور اسی بیچ بڑی خبر اپنے درشکوں کو بتا دے کٹنی سے متدان کیندر میں ایوی ایم مشین میں گڑھ بڑی آئی ہے ہروارہ گاؤں میں ایک سو تیس نمبر یہ متدان کیندر ہے جہاں پر ایوی ایم مشین میں تقنیقی گڑھ بڑی آئی اور اس کے بعد آپ دیکھئے لمبی کتاروں میں یہاں پر گرامیر بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کب ایوی ایم مشین ٹھیک ہوگی اور اس کے بعد چناؤ پرکریہ سمپن ہوگی آپ کو بتا دے اس سے پہلے موقپول ہو چکا ہے موقپول میں کسی بھی طرح کی دکت سامنے نہیں آئی لیکن جب سبح سات بجے یہاں پر پرکریہ شروع ہوئی تو آپ دیکھیں کس طرح سے یہاں پر ایوی ایم مشین میں گڑھ بڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہاں پر تمام گرامیر اب انتظار کر رہے ہیں ایوی ایم مشین ٹھیک ہوگی ایوی ایم مشین کو بدلا جائے گا یا پھر اور اس کے بعد وہ اپنے مددکار کا پریوک کر پائیں گے چلے ان سب کے بیچ میں ہمارے ساتھ میں مہمان بھی جوڑ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم لگاتار چرچہ بھی کرتے چلیں گے اور لگاتار جن سیٹوں پر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہاں پر ووٹنگ ہو رہی ہے وہاں سے جوڑا ہوا تمام اپ ڈیٹ تصویریں آپ تک دکھاتے رہیں گے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں راجیو چکرورتی جوڑ رہے ہیں جو کی بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ ہیں دھننجائی ڈھاکوٹ نجر آ رہے ہیں اور کانگریس پارٹی کے پروکتہ ہیں ہمارے ساتھ میں گلریج شیخ صاحب ہیں جو کی کانگریس پارٹی کے بھارتی جنتہ پارٹی کے مافی جنیتہ ہیں اور سنتوشری بھی ہمارے ساتھ ہی کانگریس پارٹی کا پکش رکھیں گے اس کے ساتھ ہی منیش گپتہ ہی ہمارے ساتھ ورش پترکار ہیں ان سے بھی باتشیت کریں گے شروعات کرتے ہیں راجیو چکرورتی سے جی راجیو جانا چاہیں گے آپ سے کی یہ چکی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اس بار بہت کچھ ہے کیونکہ چار سو پار کا نعرہ لے کر آپ کر رہے ہیں اور آج پہلا آہوتی اس وقت ہو رہی ہے جنتہ ووٹ دار رہی ہے نیتاؤں نے پہلے فیز بھی اپنا کام کر دیا اور اب جنتہ کی باری ہے کیا امید ہے چلے ایک میٹ کچھ آواز آپ کی سننے ہی پا رہے ہیں باپس دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں کچھ تقنیکی ایشو ہے لیکن کل بلاگر ایک بار اپ ڈیٹ آپ کو دکھا دیں کہ 102 سیٹوں پر اس وقت دیش بھر کی الگ الگ سیٹوں پر 21 راجیوں کی سیٹوں پر ووٹنگ اس وقت چل رہی ہے کٹنی میں علاقی ایک مددان کے اندر میں 123 نمبر کا مددان کے اندر ہے جہاں پر EVM مشین میں کچھ گھڑ بڑی آئی ہے پچھلے 30 مینٹ سے یہاں پر مدداتا انتظار کر رہے ہیں مددان یہاں پر رکا ہوا ہے باقی کئی جگہوں پر ووٹ کاسٹ لگاتار ہو رہا ہے سبے سے ہی آج بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے تو کٹنی سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جو ہاں پچھلے 30 مینٹ سے مدداتا مددان کے اندر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ خاص میمان بھی جڑے ہوئے ہیں ہر ایک پہلو پر ان سے باتچیت کی جائے گی اور اس کے ہی ساتھ آپ کو ہر ایک اپڈیٹ بھی ہم آپ کو بتا رہے ساتھ سیٹ پر ہماری ستر ریپورٹر ہے ہر ایک پولنگ بوت سے ہر ایک مددان کے اندرے سے جو بھی سب سے تیز انفورمیشن ہے وہ IBC 24 آپ تک پہنچائے گا راجیف چکرورتی جی ہمارے ساتھ ایک بار پھر جڑ چکے ہیں ان سے بات کرنے کے پھر کوشش کرتے ہیں راجیف جی جیسے کہ ہی تیز جی نے پوچھا ہے کیونکہ بھاچپا یہاں پر کانگریس یہ آروپ بھی لگاتی کہ آپ لوگ اوور کانفیڈنٹ ہے چار سو پار کے نارے کے ساتھ آئے ہیں اکیلے تین سو ستر بھاچپا پار کر چاہے گی اس طرح کے آپ نے دعوے کیے ہیں تو ان دعووں کا آدھار کیا ہے اتنا کانفیڈنٹ کیسے اور آج آپ کی کیا امید ہے پہلے چورن سے ہماری امید ہے کہ ہم یہ اتنا کنشفہ نہیں ہیں یہ آتمشفہ اور یہ آتمشفہ ہے مودی جی کے دس ورشوں کے کارکال کا اور اس کے پہرے اختل جی نے جو کام کیا تھا تیرہ دن کی سرکار تیرہ ماہ کی سرکار چھے ورش کی سرکار جو شاندار چاہے ہم سڑک کی بات کریں وائیو مارک کی بات کریں سکول کی بات کریں اُدیوگوں کی بات کریں چھوٹے چھوٹے اُدیوگوں کو آگے بڑھانے کی بات کریں یہ تمام جتنے ہم نے کام کیے ہیں جنتا کے پیچھ میں جو سمپرک میں رہے لگاتار اور جنتا نے دیکھا کہ اس پرکار سے پہلے آسور اکشا کا محول تھا کہیں بھی بم بسپورٹ ہوا کرتے تھے کہیں بھر بھی سمہ پار لوگ آ کر اور اخباروں کے سورکیہ ہوتے تھے کہ پاک آتنگ پاڈی گھوز گئے پاکستان آرمی گھوز گئی یہ تمام جو باتیں ہوئی ہیں بچھلے دس سال میں اب ان سب چیزیں اب وہ اتحاس ہو گیا ہے اب ہم نیا اتحاس بنانے جا رہے ہیں وہ نیا اتحاس ہے لوگتتر کا اتحاس کہ جس میں ہم بھارت کو چوتھے سب سے بڑی اردھ موستہ کی اور لکے جا رہے ہیں ہم لے کے جا رہے ہیں جس پرکار سے چائنا ایک مینوائی شرنگ ہب ہے بھارت بھی اپنے سوہ دیشی تقنیق سے کورٹسٹی سے لے کر چھوٹے چھوٹے کٹی ہوتی ہوگ مہلہ ہوتی ہوگ خادی گرام ہوتی ہوگ کا ہم ہب بنانے جا رہے ہیں آپ اگر دیکھیں گے کہ جو سرکٹس ہیں چھوٹے چھوٹے ٹیبلیٹس سے لے کر تمام جو چیزیں ہیں وہ بھارت میں بنے گی روزگار کا نایہ شرنگ تیار ہوگا تو جس پرکار سے ایک عوضیوں کی اکھرانتی ہوئی تھی تو راجیم جی تبلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس بار موڈی کی گارنٹی کے تحت سنکل پتر لائے گیا ہے جس میں یہ تمام باتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کا اثر جنتہ کی بیچ میں پڑے گا دھننجے جی موڈی کے سنکل پتر موڈی کی گارنٹی جو ہے وہ بھاری پٹنے جا رہی ہے آپ لوگ بھی نیایے کی بات کر رہے ہیں کیا امید کر رہی ہے کانگریس اس پہلے چرن میں جی دھننجے جی بتائیے آپ تک آواز آ رہی ہے ہم اپنی ٹیم سے کہیں گے کہ ایک بار پھر سے دھننجے جی کو تھوڑا چیک کر لیں ان تقریقی کچھ دکتیں ہو رہی ہے شاید ان کے آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں دھننجے جی آپ سن پا رہے ہیں کیا جی آ رہی ہے بولیے 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 سوال یہی تھا دھننجے جی کہ بھارتی جنتہ پارٹی موڈی کی گیرنٹی اور ان کی طرف سے جو سنکل پتر لائے گیا اس پر بھروسہ کر رہی ہے کہ موڈی کے چہرے کے نام پر آج جنتہ آ رہی ہے اور اس گیرنٹی پر مہر لگائے گی کانگریس پارٹی کو کیا امید چکی پانچ نیای اور پچیس گیرنٹی کی بات آپ بھی کر رہے ہیں دیکھیں کانگریس پارٹی نے دیکھیں کانگریس پارٹی کی بات آپ بھی کر رہے ہیں پانچ نیای اور پانچ نیای اور پانچ نیای اگر آپ بھی چیک کیجئے گا میں یہاں پہ چیک کرتے ہیں میں سنتوز جی کے پاس ہی سوال لے کے چلا جاتا ہوں سنتوز جی آپ کو بھی یہی سوال میرا کیونکہ لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ موڈی کے چہرے کے ذریعے موڈی کے چہرے کے نام پر اس بار جنتہ موہر لگا رہی ہے کانگریس پارٹی کیا امید کر رہی ہے دیکھیں موڈی جی جہاں تک بات کریں گے دس سالوں میں موڈی جی گارنٹی پورے دیس کی جنتہ نے دیکھا کیول جنتہ سے جھوٹ بولا گیا کہاں گئے دوکر لوگ کی روزگار کی بات کری گئی کہاں گئے کسانوں کی آہے دگنے کی بات کری گئی کہاں گئے پندہ لاکھ کھاتے میں آنے کی بات کری گئی کہاں گئے جو ہے روزگار کی بات کری گئی روزگار دن پہ دن جو ہے اور کم ہوتا جا رہا ہے بیروزگار ہی بڑھتی جا رہی ہے کہاں گئے جو ہے نوکری دلانے کی جو باتیں کرتے تھے سب جگہ تو یہ بھارتی انتہ پارٹی کیول جھوٹ کا پلندہ ہے کیول جھوٹ ہی باتیں جو ہے دیس میں پھیلا کے اور اپنی خود کی برانڈنگ کرتے ہیں اب آپ یہ بتائیے کہ ایم ایس پی جو کسانوں کے ہمیشہ آندولن چل رہا ہے ایم ایس پی کا پتہ نہیں آتا آپ بول رہا ہے دینے کا تو ان کی کوئی بات پر بھروسہ کھاں کرے گی دیس کی جنتہ دیس کی جنتہ دیکھ رہی ہے کہ کیول ادیوک پتریوں کی سرکار ہے کیول ادیوک پتری کو فائدہ پہچانے کام کیا جاتا ہے یہ تو کام کرتے نہیں ہیں یہ کیول دکھاوا کرتے ہیں ڈھونک کرتے ہیں اور دیس کی جنتہ گھمرا کرتے ہیں کیول خود کی برانڈنگ کرنے میں کروڑوں روپے لگا دیئے اب آپ یہ بتائیے نا کہ پورے دیس کے اندر روزگار جو ہے دن پہ دن کم ہوتا جا رہا ہے کسان پرسان ہے ان کی جتنی بھی یوزنہ ہے چاہے پردان منتری آواز ہوگا ہے چاہے نلجال یوزنہ ہے گلریش جی سے لے رہتے ہیں گلریش جی دیکھیں یہ تو سیدھا آروپ لگانے کے دس سال میں آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے صرف جھوٹ کا پولندہ اور صرف برانڈنگ میں آپ ڈٹے رہے نہ آپ کسانوں کا دھیان دے رہے مس پی کی بات نہیں کر رہے یوواؤں کا دھیان نہیں دے رہے کیونکہ آپ روزگار کی بات نہیں کرتے اور مہنگائی سے جنتہ ترست ہے ہی کیا کیا آپ نے دس سال میں جنتہ آپ پر کیوں بھروس ہو جتائے گی پھر سے 48 کروڑ ہمارے یواؤں نے روزگار ارجت کیا ہے اپنے آپ کو سو روزگار دیا ہے مدرالون کے مادیم سے اور اب اس کی نیٹ کو ہم ڈبل کرنے جا رہے ہیں بھارت جو گیاروی نمبر کی آرث ویوستہ ہوا کرتی تھی نا میڈم آج پانچوی نمبر کی آرث ویوستہ ہو چکی ہے اور جب آرث ویوستہ کا وستار ہوتا ہے جب سائز بڑھتا ہے تو اپنے آپ روزگار آتے ہیں اور یہ ای پی ایف کے آنکھڑ درشاہتے ہیں دو سو ساٹھ پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے ہندوستان کے ای پی ایف کے آنکھڑے میں وہ پیسے ڈالتا ہوگا تو جب وہ پیسے ڈالتا ہے اپنی طرف سے اپنی جیب سے تب ہی ای پی ایف کا آنکھڑا سامنے آتا ہے تو اسے دیش پہ بہت کام ہو رہا ہے چاہے انفرائسٹرکچر کے وستار کی بات ہو چاہے ہمارے سامرک شیطر کو مضبوط کرنے کی بات ہو چاہے ہماری مہیلہ شکتی کو وستار دینے کی بات ہو ان کو سشکتی کرن پردان کرنے کی بات ہو چاہے ایڈوکیشن سیکٹر میں اپنے ہمارا وستار کرنے کی بات ہو چاہے سرویسز سیکٹر میں وستار کرنے کی بات ہو چاہے نل سے جل یوجنا کے تحت لوگوں کو گھر تک کے وارٹر سپلائی پہنچانے کی بات ہو چاہے مدی پردیش اکیلے کی بات کروں میں آپ کو تو کروڑوں لوگوں کو چھت دینے کی بات ہو اور اب ہندوستان بھر میں ہم تین کروڑوں چھتیں دیں گے اور چھت کے وارے ہم چھت نہیں دیتے ہیں اب تو اس میں اور بھی اضافہ کر رہے ہیں کہ اس میں سولر لائٹنگ بھی دیں گے آج تک جو تھے پولٹیکل دل یہ بات کرتے تھے سب اتنے یونٹ بجلی فری دیں گے اتنے یونٹ بجلی فری دیں گے مودی جی نے تو ہندیٹ پرسنٹ فری کا بھی وستہ کر دی کہ اب سولر لائٹنگ کے مادیم سے اس کا گھر بھی روشن رہے گا اس کی چھت بھی پکی رہے گی اس کا نل میں بھی جل رہے گا آیو شمان کارڈ کے مادیم سے ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں کروڑوں گریبوں مفلس لوگ آج علاج کروا رہے ہیں اپنے جانوں کو بچا رہے ہیں اس میں بھی نیا وستان ہم کر رہے ہیں تننجے جی بی جے پی کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ ہم پکا گھر بنا کر دے رہے ہیں ہم اس گھروں میں پانی کی ویوستہ کر رہے ہیں ہم مفت بجلی کی ویوستہ ہو جائے اس طائب کی ویوستہ کر رہے ہیں ساتھ ہی سواست سویدھاؤں کے لے کر بھی کام ہو رہے ہیں بزرگوں کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے تو ایسے پہ جانتا جو ہے اس بار بی جے پی کے ساتھ میں ہی ہے بتائیے دننجے جی دیکھیں دس سال سے جانتا دیکھ رہی ہے جو کینڈر جسے دبل انجن راجی اور کینڈر پولار کرتے ہیں تو کینڈرہ اور راجی کی دبل انجن کہتے ہیں جانتا کے امیدوں کو کچھ چل رہی ہے اس دس سال میں اس دیش کی جانتا جو نرینڈر موڈی کے ٹیکس کے دائرے میں نہیں آیا ہو کبھی دودھ پر جی ایسٹی جس پہ کبھی جی ایسٹی لیا نہیں گیا ایک منٹ آپ کو روٹنا چاہیں گے سکرین پر اس وقت ہم دیکھ پا رہے ہیں رجنی کانت ساؤت کے سوپر اسٹار ہیں رجنی کانت ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے ہیں اور چکہی الگ الگ تصویریں لگاتار بیچ میں آتی رہیں گے اور یہ کچھ خاص تصویریں ہیں یہ دکھانا ہے اس لیے ضروری یہ موٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ باقی لوگ بھی گھر سے نکلے ووٹ ڈالنے کے لئے سویریں سویر کا وقت ہے رجنی کانت ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے ہیں چونکہ تمیلناٹ میں پہلے چرن میں سبھی 49 سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے اور دکشن کا ایسا دوار جہاں پر بھارتی جنتا پارٹی بڑی امید لگا کر بیٹھی ہے اور کانگریس کے ساتھ ساتھ انڈیا گڑ بندھن کو یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے سب سے زیادہ امید ہے کہ اگر بہتر پردشن ہوگا تو اسی دکشن کے دوار سے ہوگا بلکل بی جی پی کو اس بار امید ہے کہ ڈبل ڈیجٹ میں تو ہی تیشی وہ ضرور پہنچے گی کیونکہ یہ ناملائی کے اوپر بہت دارومدار ہے پردانمانتی نریندر موڈی کا بھی اور تصویر ہم لگاتار دکھاتے جا رہے ہیں اپنے درشکوں کو اور راجیو چکرورتی جی گلریس جی کچھ کنا چاہ رہے ہیں پر ان کو سننا دے جی بتائیں گلریس جی دیکھیں ابھی اکان شاہی تک تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ دکشن میں کرنا ٹک کی کھڑکی کھلتی ہے بی جے پی کے لیے لیکن اس بار تبل نادو کا 49 سیٹوں والا دروازہ کھلنے والا ہے بڑا دروازہ کھلنے والا ہے تو اس بار کھڑکی نہیں کھل رہی ہے دکشن کی بی جے پکی دروازہ اوپن ہو رہا ہے چلی 49 میں سے کتنی سیٹ ہے آپ کو لگ رہی ہے اس بار آپ جیت لیں گے گلریس جی پھر داوو کی بھی بات اب بادو کی بھی بات کریں گے ہم چار تاری کو کتنا لگ رہا ہے اس بار پندرہ صرف پندرہ پندرہ سے سوڑا دروازہ کھل رہا ہے لیکن پھر بھی پندرہ بھی جو ہے وہ اچھا کاس مارجن ہے چکی تمیلناک میں ایک بھی سیٹ جیت نہیں پاہی ہے جی بتائیے سنتو جی آپ پہ کچھ کرنا چاہیے سنتو جی بات رکھے گا دیکھئے سپنے دیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے بھارتی انتہ پارٹی پورے دیش میں ڈیڑھ سو سے زیادہ سیٹیں نہیں کراس کر پائے گی کیونکہ انہوں نے جنتہ کچھ دیا نہیں ہے جنتہ اس کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے ان کو اورانے کے لیے اور مت پردیس سے لے کے پورے دیش کے اندر پورا فیڈبیک مل رہا ہے کیونکہ جنتہ کئول خود کی برانڈنگ کر کے جو ہے یہ دکھانا چاہتے ہیں یہ کئول ہوا کی باتیں کر رہے ہیں آپ بتائیے نا چندوڑے جیسی جگہ میں ان کے امیر سا جی جو کو رات میں اسٹے کرنا پڑا آپ کے مکہ منتری جی نے وہاں ڈیرہ ڈالا کیلاز بیجی برگی جی وہاں پہ ڈیرہ ڈال کے لوگ کو ڈراتے رہے اس کے بعد بھی ماننی نکولا جی دو لاکھ کے اوپر ووٹوں جیتیں گے دیکھیں اپنے ہی دھوکہ دے کر بیجی پی کے ساتھ چلے گئے جو قریبی تھے سید زافر ہو دیپک سکسینہ ہو کملی شاہ ہو جب اپنے ہی چلے گئے تو پھر غیروں کو آپ یہاں پر کوس رہے دیکھیں اکانشہ جی جو آپ دباؤ ہے ایڈی سی بی آئی پولیس پرساسن سب کا جو دباؤ ہے وہ دباؤ کے چکر میں جو گئے ہیں اور ان کے جانے سے کوئی بھرک نہیں پڑتا چندوڑا کی جنتہ کملناہ جی کے ساتھ ہے کملناہ جی بکاس پورو سے مدھ پردیس کے اندر آپ اس سے اندھا ہے لگائیے کہ ماننی کملناہ جی نے چندوڑا بکاس کرا ہے مدھ پردیس کی کسی چلے میں ہوا ہے شیورا سنگھ چوان جی بیس سال مکمانتی رہنے کے بعد بھی کچھ بھی نہیں کر پائے پورے اپنے چلے کے اندر ساری جوڑناہ برشتہ چار کے بھیٹ چڑھ گئی تو سیورا سنگھ چوان جی مہان یادو جی یہ کہ سپنے دیکھنے رات میں سپنے دیکھنے بہت اچھی بات ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے ماننے ہی نکولناہ جی اور زیادہ پورٹر جیتیں گے بی جے پی کے جو مہمان ہے ان سے بھی لیکن منیش گپتہ جی کو بھی چرچہ میں شامل کرتے ہیں منیش گپتہ جی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں آ رہے گھلڑے جی آپ کے پاس میں آتے ہیں چونکہ چرچہ کرنی ہے آئیں گے لیکن پہلے منیش جی آپ سے بھی جانا چاہیں گے چونکہ ایک ماتر سیٹ پہلے چرڑ میں چھتیز گھڑ کی وہ ہے بستر اور بستر میں ووٹنگ شروع ہو چکی ہے کواسی لکھما ووٹ ڈال چکے ہیں تمام دگج نیتاؤں کو اس وقت ہم دکھا بھی رہے کہ وہ ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچ رہے ہیں آم لوگ بھی بڑی سنکھیا میں پہنچ رہے ہیں وہ سیٹ جہاں پر مہیلا ووٹرز کی سنکھیا پورشوں سے بہت زیادہ ہے اور الگ الگ چناؤں پرچار کے دور کو اس وقت آپ نے دیکھا جہاں پر پردھان منتری بھی پہنچے یہاں پر رہول گاندھی بھی پہنچے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس دلچسپ جنگ کو آج منی جی ہیتیش جی سب سے پہلے نمسکار اور لوگتتر کے اس مہاپر پر آج ہم سب لوگ مددان کر کے اپنے شاشن ویوستہ کو مجبوت کریں گے اپنے سنویدھان کو مجبوت کریں گے نشد روپ سے چھتیجگڑ کے جو لوگصفہ کے چناؤں ہو رہے ہیں اس میں بستر سیٹ بہت مہترپون ہے کیونکہ آدیوازی انچل ہونے کی وجہ سے جس پرکار کا بستر کا ایک بھوگولک پرسٹ بھومی ہے اور جس پرکار سے یہاں نقسل فریٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے پرثم چرن میں مددان کیا گیا ہے یہاں پر اور آج صبح سے جس پرکار سے اندرونی علاقوں سے یا نقسل پرباویت علاقوں سے جو خبریں آ رہی ہیں لوگ مددان کو لے کر کے کافی اتصاہیت ہیں اور یہ سنبھوتہ پچھلے ڈھائی تین دشک میں یہ پہلا لوگ سبہ چناؤ ہوگا جس میں جو نقسل فریٹ ہے وہ پورو کے مقابلے کافی کم ہے کیونکہ نقسل واد کو لے کر کے کافی حد تک کام ہوا ہے اور پچھلے کافی پچھلے اگر اس پہ دیکھیں تو ابھی 29 نقسلیوں کی کوئی انکاؤنٹر میں ڈھیر کیا گیا ہے اس کے چلتے ہیں حالکہ نقسلی بار بار چناؤ بہشکار کا حاوان ضرور کرتے ہیں اور اس بابت بھی جو ہے انہوں نے چناؤ بہشکار کا احوان بھی کیا ہے پر مجھے لگتا ہے تھریٹ کم ہے اور بہت اچھی تصویریں آ رہی ہیں لوگ جو ہے بڑھ چڑھ کر کے کتاروں میں لگے ہوئے ہیں بلکل مریشہ دیکھیں اچھی تصویر آ رہی ہے یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہمیشہ ہیدیش جی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نقسل پرابیتی چھیت رہا ہے اور کم یہاں پر مددان ہوتا ہے اور یہی کم مددان بستر میں ایکس فیکٹر ثابت ہوتا ہے لیکن اس بار ہو سکتا ہے کہ زیادہ مددان ہو اور وہ شاید ایکس فیکٹر ثابت ہو آپ سبھی خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں درشکوں سے بھی ہم اپیل کریں گے کہ آپ بنے رہی ہیں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے تورانت حاصر ہوتا ہے موسیقی بیٹی بیوی یا ماں ہماری لائف میں مشکل دنوں کے درد ان کا اسمہ ہونا چھرچڑاپن تھکان کمزوری وخون کی کمی جیسے تکلیفے ہوتی ہیں ان سے گھبرائیں نہیں اپنا آئے نبے ورشوں سے انڈیا کی نمبر ون اورشدی وٹونک ہم پشپا تیبل کو اوپر جب بھی خاتا ہے دبا کے ساتھ یہ بھائی ساہب سب پچا دے پر دکتا تو ہونے آتی ہے جو ٹیبل کے نیوچے ساہب مولکانی پچپینہ اپنے حق کا کھاؤ سب کچھ پچا موسیقی 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 جب نیچر کی شکتی ہو ساتھ تو ٹوٹنا منا ہے موسیقی موسیقی جدے بالوں کو پراکرتک شکتی تو اب بالوں کاٹنگنا منا ہے موسیقی موسیقی ڈاکٹر اورتھو آئل کے ریگولر مساج سے جوائنٹ ہیلتی رہتے ہیں اور اگر پرابلم بہت پرانی ہے تو ڈاکٹر اورتھو کیپسولز ساتھ لینا نبھولیں اپ درد بھی گھٹنے ٹے کے گا جن ایکس چلو اپنی چال جی ہاں ہیم پوشپا ناری سیحت کی نمبر ون عوشدی وٹونک آپ جیتیں بات اگر دو ہزار چوبیس کے لک سبھا جناؤں کی کریں تو ابھی یہ سیٹ کانگریس کے پاس ہے کانگریس نے اس سیٹ سے دیپک بیچ کا ٹکٹ کارٹ کر کواسی لخما کو موقع دیا ہے وہیں بی جے پی نے مہیش کشیب کو میدان میں اتارا ہے لیکن دونوں میں سے کسی کے لیے بھی مقابلہ آسان نہیں نظر آ رہا بستر پرمپراغت روپ سے کانگریس کی سیٹ رہی ہے لیکن 1999 میں بی جے پی نے پہلی بار یہاں جیت کا سواد چکھا اور 2014 تک یہاں لگاتار جیتنے کے بعد دیپک بیج نے 2019 میں بازی پلٹ دی وہ موڈی لہر کے باوجود کانگریس کی طرف سے جیتنے میں کامیاب رہے ایسے میں یہ سیٹ بی جے پی اور کانگریس کسی کے لیے بھی سیف نہیں مانی جا رہی بی جے پی کے مہیش کشیب کے مقابلے کانگریس نے چھے بار کے ویدھائک کواسی لخما پر داو لگایا ہے کواسی لخما اپنے ویبادت بیانوں کے چلتے سرکھیوں میں رہتے ہیں اور پی ایم موڈی پر دیئے بیانوں کے چلتے ویبادوں میں بھی رہے لخما کی علاقے میں پہچان 36 گڑ کے لالو یادو کے روپ میں ہے سبھاؤں میں وہ کب کیا کہہ دیں گے انہیں بھی نہیں پتا ہوتا گونڈ ہی نہیں بھترہ اور حلباق سے لے کر دوسری تمام جنجاتیوں میں ان کی لوگ پریعتہ کانگریس کے لیے انہیں ٹکٹ دینے کی بڑی وجہ ہے کواسی لخما کے لیے چناؤں میں ان کی ایک بڑی چناؤتی پارٹی کے بھیتری اصنطوش سے رپٹنا ہے کیونکہ انہیں دیپک بیچ کا ٹکٹ کٹ کر موقع دیا گیا وہیں بستر لوگ سباک شیطر میں آنے والی کئی ویدھان سبا سیٹوں کو بی جے پی نے اس بار چھین لیا ہے وہیں ویبادوں سے لخما کا گہران آتا رہا ہے ان کا نام جھیرم کانڈ سے بھی جوڑا جاتا رہا دوسری طرف ان کے مقابلے بی جے پی کے مہیش کشیب اپنا پہلا لوگ سبا چناؤ لڑ رہے ہیں وہ وشپ ہندو پریشت اور بجرنگ دل کے سکریے صدس سے ہیں اور دھرمانترن کو لے کر مکھر بی جے پی اس سیٹ کو جیتنے کے لیے پوری طاقت جھوک رہی ہے پی ایم موڈی، گریہ منتری امیت شاہ، مکش منتری وشن دیو سائے یہاں ریلیاں کڑ چکے ہیں ایسے میں اس سیٹ سے جیت کا مہیش کشیب کا دعوی بھی مضبوط مانا جا رہا ہے وہیں اگر یہاں کے چناؤی مددوں کی بات کریں تو نقسلواد، روزگار، پلائن، کرشی ونوپچ، آدیباسی زمین، جنگل اور وکاس کے ساتھ ہی دھرمانترن بھی پرمک چناؤی مددہ ہے چناؤ پرچار کے دوران کانگریس اور بی جے پی نے انہی پر فوکس کیا ہے بستر کی آدیباسی باحل آبادی اور ایک بڑی لوگ سبھا سیٹ کی پہچان کے چلتے یہاں بی جے پی اور کانگریس دونوں کے لیے ہار اور جیت کافی مائنے رکھتی ہے بی جے پی نے پشلے چناؤ میں یہ سیٹ گما دی تھی جس سے وہ دوبارہ حاصل کرنے کو بیتاب ہے وہی کانگریس بھی بستر کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی ایسے میں مقابلہ دلچسپ ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بستر کا ووٹر کس کا ساتھ دیتا ہے الیکشن ڈیسک آئی بی سی ٹوینٹی فور تو سب سے تیز نتیجے آپ دیکھئے چار جون کو اور اس دن آپ کو پتا چلے گا کہ آخر بستر واسی اس بار کس کا ساتھ دے رہے ہیں اور اب بات کر لیتا ہے منڈلہ کی منڈلہ میں بھی پہلے چورن کے گھماسان کے تحت مطدان ہونا ہے صبح سات بجے سے شام چھے بجے تک مطدان ہوگا اور مطدان کے اندروں پر موقپول کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے راجنیتک دلو کے ایجنٹ کے سامنے موقپول ہوا ہے وی وی پی ایٹ اور ای وی ایم کی جان جاری ہے موقپول کا جائزہ لیا آئی بی سی ٹوینی فور سمواد آتا دشند پر آشر رہے مدی پردیس میں چھے لوگ سوا سیٹوں پر پہلے چرن میں مطدان ہونے جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے تمام سارے مطدان کی جو پرکریہ ہیں وہ صبح سے ہی شروع ہو گئی ہیں موقپول کی پرکریہ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں اور موقپول کا راگہ ہم تصویرے لگاتار آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں صویرے جب سے ہی سات بجے سے پولنگ بوت کھلے ہیں تب سے ہی لمبی لمبی لائن جگہ جگہ سے دیکھنے کو مل رہی ہے اور چھولی اب آپ کو دکھاتے کون کون سے دگج لوگتنٹر کے اس محاپرف میں اپنے مطدان کے آہوتی دے چکے ہیں ڈاکٹر راجیش مشرا مطدان کر چکے ہیں سیدھی سے یہ پرتیاشی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دے کہ اس سے پہلے بی ایس پی کی پرتیاشی رہ چکے لیکن اس بار بھادپا کے پرتیاشی بنے ہیں کواسی لکھما بستر سیڑ سے چناؤی مدان پر ہیں ان کے سامنے چناؤتی دے رہے ہیں انہوں نے بھی مطدان کر دیا ہے نکل ناد بھی مطدان کر چکے ہیں شکارپور پولنگ بوت پہنچے اپنے پریوار کے ساتھ جہاں ان کے ساتھ کملنات رہے ان کی ماں رہی اور ان کی وائف الکانات بھی ان کے ساتھ موجود رہی محف کیجئے کہ پریانات بھی موجود رہی اور خاص مہمان بھی ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں منیش جی سے ہم نے بستر سیڑ کا سیاسی سمی کرن سمجھا لیکن راجیف جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ 2019 میں جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ تب موڈی لہر تھی لیکن تب بھی آپ بستر کی سیڑ بچا نہیں پائے تھے دیپک بیچ تب جیتے تھے اور اب تو کباسی لکمہ جو کہ اپنے آپ کو بہت مجبوط مان رہے ہیں محیش کشب جو کبھی اس سے پہلے چناؤ تک نہیں لڑے آپ کو کیسے لگتا ہے کہ اس بار بی جی پی بستر میں پھر سکھ عمل کا فول کھلا پائے گی مجھے ستیتیاں ہر چناؤں میں اللہ بھولا کرتی تھے ہر چناؤں میں الگ ستیتی رہتی ہے ہر چناؤں میں کچھ مجھے الگ رہتے ہیں پچھلے بار بستر میں بیدان صاحبہ میں بھی 2008 میں ہماری بھینکر پراجائے ہی تھی اس پراجائے ہم نے نمبر تر سو سنکار کیا تھا لیکن آج تھی تیتی تنسری آج آج بہت سات سٹو پہ ہم وہاں پر نگ جائشتی بیدان سب آبے ہمیں آج بات بولا ہے کچھ مدے تھے وہ مدے چھول ہوئے ہیں جہاں پر اوپاچ کے معاملے کی بات ہو سڑک بنانے کی بات ہو کی اندر ویدیالہ بنے ہیں نمودہ ویدیالہ بنے ہیں سڑک سے لے کر سمپرک سے لے کر کنیکٹیوٹی کومنیکیشن ایجوکیشن کوئی ایسا سیکٹر نہیں جہاں بستر کے بندگوں کا وکاس کی بات نہیں کی گئی ہو یا کوشش نہیں کی گئی ہو تو آج دوسری ہے پہلے تھوڑا سا ایسا تھا کہ کچھ سمپرک سموان میں سرکار اور بستر کے دیچ میں کچھ اغرود رہ گیا تھا لیکن آپ ابھی دیکھئے ویدان سب آبے بہت اچھا پتہ ساتھ ملا ہے اور لوگ سب آبے جس پرکار سے نقصالیوں کا سمہار ہو رہا ہے جس پرکار سے وہاں پر ایک کوشش کی جاری ہے کہ وکاس ہو روجگار ملے وہ روجگار ملے سے جو روجگار موچوان ہے وہ بکھی دھار میں لوٹ رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور نقصالیوں کے حوصلے پس ہو رہے ہیں ابھی کانکر میں بھی دیکھیں پرسو جیس پرکار سے پاکٹر ہوا پورے بستر کو سندیج کیا پورے جو ریڈ بکٹی میری جو ایریا ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ اس شیطر میں بھی ایک سندیج جائے ہیں ناکیوال بستر تو ایک سندیج جا رہا ہے کہ وکاس کا کام چل رہا ہے تو جب سکری سرکار ہے تو لوگوں کا موڈ رہتا ہے کبھی کبھی بدلاؤں کا تو آج اس شتیدی سے ہم اوپر کچھیں ہیں آج بھارتی جنتہ پارٹی کا پرچم لہرانے کے لیے تیار ہے بستر کی جنتہ تیار ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا پرچم لہرانے کے لیے تیار ہے بستر کی جنتہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے بار پرسطیتیاں کچھ الگ تھی چکہ ویدان سبھا جو ہیں آٹھ کے آٹھ ویدان سبھا میں کانگریس کا قبضہ تھا لیکن اس بار پرسطیتیاں الگ ہیں آٹھ میں سے پانچ بی جے پی کے پاس میں ہے زمینی ستیتیاں بدل ہوئی ہیں ڈبل انجن کی سرکار چل رہی ہے لہٰذا بستر میں بی جے پی کا پرچم اس بار لہرہے گا بتائیے دھنانجی جی بستر کی جنتہ دف سال سے دیکھ رہی ہے بستر کی جنتہ دف سال سے دیکھ رہی ہے کیسے نریندر موڈی جی کی سرکار نے ان کے وجہ زندہ جبنی پر کبضہ کرنے کے لیے وہن کی جو ادھیر احمد سے سنسودھان کیا تھا نگرنار سیانتر کو بیچنی کی بات کوئی اگر کر رہی ہے تو کینڈرم بیٹی نریندر موڈی کی سرکار کر رہی ہے جو نگرنار سیانتر بستر کی جنتہ کیسے بھاونائیں جمعید ہوئی ہے بستر کے جو رہی لائن میں پریوجنا ہے جس کو لگا تار کانگریز کے سانسا تیپاک بیج نے سدہ میں بٹھانے کام کیا ہے لیکن گرنار بیٹی سرکار اس کام میں جو نہیں جو نہیں رہی گا تھا وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جو نندی راج پروات ہے جس کو اڈانی جو جسے موڈی کے امیتر کہا جاتا ہے اس کو سوپا گیا ہے نندی راج پروات کیا ہے یہ بستر کے آدیواختیوں کی بھاونائیں سے جوڑی ہے ان کے پوجا ان کے دوارہ کیا جاتا ہے اور بستر کے چھے تری جنتہ کانگریز کی سرکار جو پانچ سال میں کام کیا ہے سرکار بن ایک بات تین مہینے میں وہ کاموں کو بند کر دیا گیا ہے دنشیتوں پر آپ دیکھیں گے جہاں بستر میں بہتر لگ بھگ ونوپاد کی سمسان میں میں خریدی کانگریز سرکار میں ہو رہی تھی تیلدو پستر کمانا جتاں وہاں بڑھا گیا تھا دھان کی قیمت میر رہی تھی وہاں پہ سکشہ سواس و رضیادی سے ترم کام کیا گیا تھا اس تاریل سویدھائی تین مہینے میں ختم کر دی گئی ہے اور بستر میں آج سری گرے س کر رہے ہیں جنتہ جو گیارہ لوگ سباچی ستیس گرہ میں ہیں اس مردان کرکہ سری گرہ س کر رہے ہیں اور یہ سری گرے س جو کر رہے ہیں بستر میں جیت کے لئے سری گرہ س کر رہے ہیں اس میں کانگریز پارٹی جیتے گی اور بستر سے اسی آواز کے اندر میں سرکار کے بدلاؤں کی سنکیتیاں پر دیں گے کانگریز کے جو لکشمی نیاری نیاری اجنا ہے جس میں ایک لاکھ رہے بستر کے مہیلاؤں کو ملنا ہے بستر کی وہاں کو تیس بلاک سرکاری نوکری کے پدھوں کو بھرتی پر ان کو سویدھائی ملے گی بستر کے جو نیای حصے داری کے انباد کرتے ہیں ان کو اس میں لاغ ملے گا بستر کے بھی سرمیکو کو چارتے ہیں پر منرگا کے ماجم چلے گا جینتہ سمجھ چکی ہے وادے ابھی ہم نے لگاتار دیکھے ہیں پرچار پرسار میں بھی ہم نے دیکھا لیکن آج جنیتہ قادن ہے وہ ابھی بھی آپ کو سن رہی ہے اور سوچ سمجھ کریں ہی متدان کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکل رہی ہے چارج ان کو نتوجہ میں سپشٹ ہو ہی جائے گا کہ دعو اور وادوں میں کتنا دم تھا مدیپردیش کا روک کر رہے تھے ہیں گلریز جی دیکھئے اگر اس بار بات کی جائے مدیپردیش کی تو 29 میں سے 28 سیٹ آپ نے پچھلے بار جیتی تھی کانگریس نے صرف چھنوارا جیتی تھی لیکن کانگریس کہہ رہی کہ ہم 11 سے 15 سیٹ تو ضرور جیت لیں گے اور کانگریس کے پاس ویسے بھی کھونے کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے لیکن یدی آپ کا مشن 29 پورا نہیں ہوا تو یہ ڈینٹ ضرور رہے گا اور تصویریں بھی لگاتار سامنے آ رہے ہیں تمیلناڈ کی تصویر ہے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں تو تمیلناڈ سب سے مہتوپون جس کا ہم لگاتار ذکر بھی کر رہے تھے اور اس لیے ذکر کر رہے تھے کہ تمیلناڈ کی سبھی 49 سیٹوں پر آج پہلے اس چرن میں ایک ساتھ ووٹنگ پڑ رہی ہے اور جیسا کہ ہم ابھی گلڈیز جی بھی کہہ رہے تھے اور باقی جو مہارے میمان ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ دکشن جو ہے بہت مہتوپون ہے جو کہ دکشن کا دوار کیا اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کھلنے جا رہا ہے یہ تمیلناڈ کی جنتہ آج تائے کرنے جا رہی ہے انہ ملائی ایک بڑا چہرہ جو اپنا ووٹ دال چکے ہیں کویم بٹور سے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادھیاکش ہیں بہت امیدیں ان سے ہیں اس کے علاوہ تمیلیہ سائی سوندر راجن جو کہ تیلنگانہ کی راججپال رہی ہے ان کو بھی دکشن چننے سیٹ سے اتارا ہے میدان میں تو یہ وہ چہرہ ہے جس کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی نہ صرف آشوست ہے بلکہ اس امید میں ہے کہ یہ صرف اپنی سیٹ بھی جیتیں گے باقی باقی جگہوں پر بھی اثر کریں گے تو دوسری طرف ڈی ایم کے بہت پاورفل طریقے سے یہاں پر ستہ میں ہے ڈی ایم کے کے ساتھ میں کانگریس پارٹی کا گڑ بندھن کی استیتیاں ہیں تو یہاں پر کانگریس پارٹی کتنا بہتر کرتی ہے یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا ڈی ایم کے کتنا بہتر کرتی یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا چونکہ یہ جو یہاں کے پرنام نکل کے سامنے آئیں گے یہ اوورال پوری طرح سے پرابت کریں گے کیونکہ چار سو پار کا آکڑا اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو پورا کرنا ہے تو تمیلناڈ سمیت دکشن کے ان گڑوں میں بڑی سیند بی جے پی کو لگانی ہوگی اور اب پھر یہ تصویریں تو ساتھی ساتھ چل رہی ہے گلریس جی آپ اپنی بات پوری کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں کہا یہی جاڑ آئی کہ مدیپردیش میں پہلے چرن پر جہاں پر مددان ہو رہے ہیں اس میں چھنوارا منڈلا اور سیدھی میں کاٹے کی ٹکر ہے تو یعنی کی چنوٹی تو ضرور ہے تو مشن 29 پورا ہوتا ہوا نظر اتنے طریقے سے نہیں آ رہا ہے جتنا آپ دعویٰ کر رہے ہیں گلریس جی کیونکہ کانگریس کے پاس کھونے کے لیے تو کچھ نہیں ہے دیکھیں دو ہزا چودہ میں ہم نے مدیپردیش کی 27 سیٹ جیتی تھی دو ہزا گنیس کے چنواروں میں ہم نے 28 سیٹ جیتی اور اس چنواروں میں ہم 30 کی گنیس سیٹ جیت کے ہٹریک مانے والے ہیں اور ہمانے بہت اس طرح کا کارے کرتا پنہ پرمک لیول کا کارے کرتا اس چیز کے لیے ریڈی ہے اور لمبے سمجھ سے کام کر رہا ہے سانتوش بھائی میرے بڑے بھائی ہیں لیکن کانگریس کے پروکتہ ہیں اپنے پروکتہ دھرم کا نرواح کر رہے ہیں ابھی وہ کہہ رہے تھے نکل ناتھ جو ہیں وہ دو لاکھ ووٹ سے جیتیں گے ارے بھی آئیے بتانے کی کشٹ کریں ہم کو کہ جس ویکتی کا پیتا جی مکھی بنتری تھا وہ کیول 37,000 37,000 کی لیڈ سے جیتا تھا جو بردی پردیش کی سب سے چھوٹی لیڈ تھی اور پانچ سال تک چھندوارا کی آوام کو اس تا سانسد نہیں ملا تھا تو دو لاکھ سے کیسے جیت سکتا ہے یہ اپنا آپ میں ایک پریشن وچک چن ہے اور ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو دیڑھ سو سے زیادہ سیٹے نہیں آئیں گی تو میں تو یہ کہتا ہوں آپ کو کہ یہ تھوڑا سا کانگریس پارٹیو یہ وہی بات کر رہے ہیں جو راحل گاندی کہہ رہے ہیں تمہیں راحل گاندی کو سیدھے یہ اس وقت ہم اسم کے جو رہاٹ کی تصویریں بھی دکھا رہے ہیں ساتھ میں جہاں پر گورو گوگوئی نے اپنا ووٹ ڈال دیا ہے جو رہاٹ سیٹ سے کانگریس پارٹی کے ورطمان سانسد بھی ہیں اور ایک بار پھر سے اسی سیٹ سے میدان میں ہے اسم بھی وہ سیٹ جہاں پر کانگریس پارٹی یہ امید کر رہی ہے کہ پچھلی بار کے مقابلے اس بار تھوڑا بہتر پداشن ہوگا گورو گوگوئی نے ووٹ بھی ڈالا ہے اور ساتھ ہی باقی لوگوں سے بھی اپیل کی ایک بار ہم فٹاوٹ چرچہ کرتے گرتے نیشنل اور اب تک کی مدی بردیش میں کیا استیتیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے چالیں کملناچ سندھ بارہ میں ووٹ کر لیا ہے پریوار کے ساتھ میں ہی اور انہوں نے یہ بھی کہا بھی ہے کہ چوالیس سال کا جو سمبند ہے لوگوں کا جنتہ کا اس کی وجہ سے ان کو بھروسہ آئے کہ اس بار ان کے ساتھ میں ہوں گے انہا ملائی ڈے ووٹ کر دیا ہے اور ہم نے سٹائلین کو بھی دیکھا کہ ووٹ ڈالنے کے بعد اپنے پریوار کے ساتھ میں واپس وہ باہر آ رہے ہیں رجنی کاند ابینیتہ نے انہوں نے چننے کی ایک سیٹ سے جا کر اپنا ووٹ ڈال دیا ہے اور سربانند سونوبال چونکہ اس بار خود میدان میں ہے کیندری منتری ہے دیربوگڑ کے لوگ سباک شیطر سے یہ میدان میں ہے انہوں نے بھی اپنا ووٹ ڈال دیا ہے پہلے چرن میں کل آٹھ کیندری منتری یہ سربانند سونوبال کو آپ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں آٹھ کیندری منتری ساتھی دو پور وہ مکھے منتری کی قسمت جو ہے آج ای وی ایم میں جنتہ قید کرنے جا رہی ہے اس میں ایک سربانند سونوبال بھی شامل ہے اسی طرح سے اتراخن کے مکھے منتری پوشکر سنگھ دھامی نے کہا ہے کہ پہلے مطدان اور پھر جلپان جیسا اکثر یہ کہا جاتا انہوں نے کہا کہ برد چڑت کر ووٹ ضرور لیں اتراخن کی سبھی پانچ سیٹوں پر آج ووٹنگ سمپن ہو جائے گی تو اتراخن بھی وہ دوسرا راج تمیلنایڈ کے بعد جہاں پر آج ووٹنگ پہلے چرن میں سمپن ہو جائے گی راجستان کے مکھے منتری بھجن لال شرما نے بھی اپنا مطدان کر دیا ہے جائپور سیٹ سے انہوں نے اپنا ووٹ ڈالا ہے اور جائپور راجستان میں بھی چکی آج پچیس میں سے بارہ سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے اور یہ بارہ کے بارہ سیٹے پشلی بار ڈی اے کے خاتے میں تھی اس بار کیا کچھ پردرشن وہاں پر رہے گا یہ دیکھنا بھی دلچسپو کا چکی کانگریس یہاں پر چار سے پانچ سیٹوں پر اس بار تگڑی دعویداری پیش کر رہی ہے برکل اور اب آپ کو مدی پردیش چھتیس گر میں بھی جن وی آئی پیس نے اپنا مددکار کا اپیوک کیا ہے وہ بھی ہم اپنے درشکوں کو بتا رہے ہیں دیکھیں نکلنات یہاں پر مددان کر چکے چندوارا سے کمالنات بھی مددان کر چکے چندوارا سے اس کے ساتھ آپ کو بتا دے پیچھ دنمبرم ہو یا پھر کارتی چتنمبرم ان کے بیٹے وہ بھی مددان کی پرکریا میں شامل ہو چکے ہیں اور بھارتی پاردھی وہ پوجا پارٹ کر چکی ہیں آشرباد لے چکے ہیں بھگوان کا اور اب وہ بھی پہنچ رہی ہیں پولنگ بوت مددان پرکریا میں شامل ہونے کے لیے کواسی لقما جو بستر سے پرتیاشی ہیں کانگریس کے وہ پہنچے تھے پوجا پارٹ انہوں نے پہلے کی اور پھر اس کے بعد صبح صبح رہی قریب سات بجے وہ پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے مددکار کا پریوک کیا اور اس کے ساتھ ہی راجیش مشرا جو کی سیدھی سے پرتیاشی بنائے گئے ہیں دوہزار نو میں انہوں نے بی جی پی کی صدستہ رہی اور ویدان سبح جناہوں میں ان کو ٹکٹ نہیں ملی تھی اس لیے وہ ناراض بتائے جا رہے تھے لیکن اس بار بھارتی جنیتہ پارٹی نے ان پر بھروسہ جتایا اور راجیش مشرا نے جا کر کے اپنے مددکار کا پریوک کیا گرافکس کی ذریعے ہم لگتار آپ کو بتا رہے ہیں کن کن نے مددان کر لیا ہے بی جی پی کے پردیش عدیقش قیرن دیف انہوں نے بھی مددان کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی موہن مرکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بستر سیٹ اتنی مہدپون کیوں ہے یہ اس لیے اتنی مہدپون ہو جاتی ہے بستر سیٹ کیونکہ دونوں پردیش عدیقش یہیں سے آتے ہیں کیا آدیوہ سی سی ایم جو بنایا گیا ہے کیا اس کا جادو بستر لوگ سبا سیٹ میں دیکھنے کو ملے گا یہ بھی ایک بڑا سوال اور نقصل پربھاو جو ایک ایکس فیکٹر رہتا ہے ہمیشہ سے بستر میں کیا اس کا اثر اس بار دیکھنے کو ملے گا تو تمام ہم گرافکس کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں ٹک لگا رہے ہیں دیکھیں میری بات میری بات پوری نہیں ہو پائی تھی میں کہہ رہا ہوں راہل گاندی کہتے ہیں کہ بی جے پی کو دیڑ سو سٹیٹیں نہیں آئیں گی تو میں تک کہہتا ہوں کہ ملدی پردیش کے کانگریز کے نیتہ ماننی ایف گل سنگھ برائیہ جی سے کچھ ان کو سکھنا چاہیے اور راہل گاندی کہیں یا کانگریز کے جیتو پٹواری کہیں کہ ادھی بی جے پی کی پورڑ بہومت کی سرکاں نہیں بنتی ہے تو وہ اپنا مو کالا کریں گے کالک پوتے کے چلیے سنتو جی بات رکھیے گا اپنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڑ سو سٹیٹ بھی بی جے پی کی نہیں آرہی اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو کس آدھار پر کر رہے ہیں دیکھیں اکانچہ جی اہتے جی میں پورے دعویٰ کے ساتھ کر رہا ہوں جہاں تک یہ اتنے زیادہ اوبر کانپرٹیس میں ہیں اگر ان کی اگر سرکار نہیں آئی تو یہ مو کالا کریں گے کیا پورے دیس کی جنتہ جو ہے پوری دیس کی جنتہ دیکھ رہی ہے یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں کون جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے ارے آپ یہ بتائیے کہ جو برد لوگ کو جو ریلوے میں کرایا تھا جو کنسیسن تھا وہ تک ہٹا دیا گیا یہ کسانوں پر گاڑی چڑھا دیتے ہیں یہ بیروزگاری دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے اور کون جی آپ یہ چھنڈوڑا کی پہلا بولیوں نا چھنڈوڑا کے اندر نکول ناد جیتے ہیں تو یہ مو کالا کریں گے یہ پالتو بات ہے یہ دیس کے اندر جنتہ سب دیکھ رہی ہے لیکن سنتوڑا سیٹ کو لے کر کئی کانگریس اتنی کانفیڈنٹ کیوں ہیں باقی سیٹے بھی تو ہے ان سیٹوں پر اتنا فوکس کیوں نہیں رہتا کہ صرف چھنڈوڑا کی بوتے ہی آگے بڑھنے کی کوشش ہے کیا آپ کی ہم چھنڈوڑا آکا آکانچہ جی ہم پورے چھے کی سیٹ جو ہے اس میں بہت اچھی ستیتی رہ گی اس میں تینچا سیٹ جیت رہے ہم ہم جو ہے بندلا جیت رہے ہیں مرکام جی جیت رہے ہیں ہم ساری جیت رہے ہیں ہم جو ہے چھے میں سے جو ہے ساری سیٹوں پر ٹک کر دے کے چار پاس سیٹے آرام چا رہی ہیں اچھا سنتوڑ جی کون سے شیپ آر رہی ہے بتا دیجئے یہ آپ کے پردیش سب دیکش چھے میں سے چار ہم جیت رہے ہیں تو کون سی دو ایسی جو نہیں جیت پانے کی ستیتی میں ہیں بتا دیجئے دیکھئے پوری طاقت سے پوری دمداری سے کانگریس پارٹی لڑے تو 29 کے 29 باتیں کر رہے ہیں ابھی بات کر لیں گے ابھی چھے کے چنہ اور آگے سیٹوں کے آگے چنہ ہوں گے پوری جیسا کوئی بچا نہیں جس کو بھارتی انتہ پارٹی نے ٹھکا نہیں کہ وہ جھوٹ بولتے صبح سام تک جو خود کی برانڈنگ کرتے ہوا 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 باتیں کرتے چلے راجیو جی ہوا 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 ہی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں چاہے مدھنپردیش ہو چاہے چھتیز گڑ ہو چاہے دیجبر کی ستھیتیاں ہوں بتائیے راجیو جی کرمانے وازی کا ہستے ماں پہلے شکتا چلا ہم تو کرم کر رہے ہیں بل تو ہمیں دیا بل تو ہمیں ملا 2014 میں جو باتیں کیے تھے 2019 میں بھی جنتا نے پتے ساتھ دیا اس کے بعد آج بھی جو کام چل رہے ہیں ریل کوریڈور بن رہا ہے اور سٹڑکوں کا جو جال بیچھ رہا ہے پردان مندری سٹڑک پیوجنا ہو یا نیشنل آئی وے کے جو دوس کے میں چل دیئے تو جس پرکار سے ویپار اتیوگ بڑھ رہا ہے جس پرکار سے لنگو دیوگ کو فوکس کیا جا رہا ہے جس پرکار سے کرانتی آ رہی ہے روبوٹک سرجریہ ہو رہی ہے چاند تک جاپ موچا ہے ہمارا روبوٹ تو یہ سب دکھتا ہے جنتا باتیں باتیں نہیں ہو رہی ہیں یہ کام دکھ رہا ہے جی دننجے جی کام زمین پر ہو رہا ہے اور اپنے کام کے بھروسے بھارتی جنتا پارٹی لگاتار یہ اتصاہیت ہے اور بھروسے میں ہے کہ فائدہ ان کو ملنے والا ہے بتائیے دننجے جی اگر یہ کام کرتے ہیں تو پیسان کھیت پر ہوتے دلی کے ترگوں پر نہیں ہوتے اور نریندر مودی جی کو کسانوں سے معافی نہیں مانگنا پڑ تھا یہ کام ہی نہیں کیا اصل باتیں ہمیں اسے سے بات کرتے ہیں یہ تو دعویٰ کرتے ہیں جس پر تاسے نریندر مودی جی نے کہا کہ 600 کروڑ لوگوں نے ان کو چنا ہے ویسے ہی 400 تیڑے جیتیں گے کیونکہ دیس میں تو 902 کروڑ سے زیادہ مدداتا نہیں ہے اور 600 کروڑ کے نیتا ہے نریندر مودی جی تو اس میں ہٹا دیئے 600 کروڑ میں 902 کروڑ مدداتا تو مجھے لگتا ہے لوگوں کے گھروں پہ 11وں میں چلینڈر نہیں پہنچتا اگر ایک کام کے بات کرتے تو 100 دن انہوں گای کم کرنے کا وعدہ تھا عزیزتی یہ ہے راہل داری کی قیمت دیر تو روپے ہو گئی ہے اس کے سری جو فرصت کافی کے دام بڑھ چکے دوائیوں پر دام میں 40% کے بڑھتری ہو چکی ہے یہ کچھ بڑھا سوال یہ بھی تو ہے نا کہ ان مددوں کو آپ رکھ پائے ہیں یہ بھی تو بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے نا چلیے آگے بھی چرچہ ہماری جاری رہے گی کیونکہ پہلے چورن کے گھماسان کی شروعات ہو چکی یہ صبح 7 بجے سے ہی ہر ایک اپ ڈیٹ آپ تک ہم پہچا رہے اور اس کے ساتھ ہی سیاسی چرچہ بھی کر رہے ہیں ہر ایک سیاسی پہلو پر بکت ایک اور چھوٹے سے بریکہ آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ تک تک ہے سمود سمود ہے کون سا ہے یہ بہی جتنا ٹی سی ہے اتنا ہلی ہے جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ جیسے ہی ٹھیک ساتھ بچیں گے آئی بی سی ٹوینڈی فور آپ کو مدان کیندروں کی ہر ایک تصویر دکھانے کی شروعات کر چکا ہوگا دیکھیں آپ سے تھوڑی دیر میں جو پہلے مطداتا ہے جنہوں نے مطدان کیا ان کی بھی تصویر سامنے آنے لگے گی اور دیکھیں تصویریں آنے لگی ہیں مطدان کیندروں پر مطداتا پہنچنے لگے ہیں جو وی وی آئی پی ہیں وہ بھی آج یہاں پر پہنچیں گے جو ان کے سنسدی شیطر سے تعلق رکھتے ہیں دیکھیں ہماری سب سے ستھیک جانکاری ہم آپ تک پہنچائیں گے 21 راجیوں کی کل 102 سیٹوں پر مطدان ہو رہا ہے اور یہ ساؤت کی تصویریں آ رہی ہیں کیونکہ تمیلاڈو کی 49 سیٹوں پر پوری ہی 49 سیٹوں کو پہلے چرن میں کور کیا جا رہا ہے سبھی سیٹوں پر ووٹنگ کی شروعات ہو چکی ہے اور دیکھیں گرمی کا موسم ہے رچنا ایسے میں جو مطداتا ہے وہ بھی یہی کوشش کریں گے کہ صبح صویرے جب دھوپ زیادہ نہیں کڑک رہتی اس وقت جا کر کے وہ مطدان کر سکے اور ابی 74 بھی اپیل کرتا ہے کہ پہلے مطدان بعد میں جرپان پہلے جا کر کے آپ مطدان ضرور کیجئے بلکل اور ہم بھی مستہر ہیں پوری طریقے سے ہمارے سبتر ریپورٹر بھی سات سیٹوں پر مستہر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے دیش میں جو 102 سیٹوں پر چناب ہو رہے ہیں ان کی بھی تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ تصویر ساؤت کے جو سے کانشا نے بتایا اور حالانکہ گرمی کا موسم ہے لیکن اس کے پوری تیاریاں بھی جو ہے وہ بھی کر لی گئی ہے کانشا مگر اس کے باوچود بھی ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ جتنے جلد ہو سکے اپنا مطدان جو ہے وہ دیجے اس وقت ٹی وی سکرین پر سنگ سرچالک موہن بھاگوط نظر آ رہے ہیں حالانکہ یہ کس جگہ کی تصویر ہے یہ سامنے نہیں آئی ناکپور کی یہ تصویر ہے ناکپور سے سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہ جاگ رکھتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے بھی مطدان اپنا کیا ہے اور اسی طرح سے IBC 24 بھی اپنے تمام درشکوں سے یہ اپیل کرتا ہے کہ آپ بھی آج سب سے پہلے ہر کارے کو چھوڑ کر لوگ تنتر کے اس مہا پروں میں اپنی آہوٹی دیجئے اور سب سے پہلے اپنا ووٹ ڈالیے اپنے ادھکار کا پریوک کیجئے بلکل تو سنگ پرموخ موہن بھاگوت ان کا سنسدیہ شیطر ہے آپ کو بتا دے ناکپور میں ہی یہ مطدان کرتے ہیں اور دیکھیں صبح صویرے یہ پہنچ گئے ہیں اور ایک میسیج بھی کہ کتنا ضروری ہو جاتا ہے جب اس طرح کے VIP پہنچتے ہیں مطدان کرنے کے لیے تو ہر ایک عام ناغرک کو بھی جن کے شیطر میں آج مطدان ہو رہے ہیں تو وہ بھی اپنے گھروں سے باہر نکلے اور مطدان ضرور کرے تو RSS پرموخ موہن بھاگوت تو پہنچ چکے ہیں سب سے پہلے ان کا جو کرتب ہے دائتو ہے اس کا نروہن انہوں نے کیا ہے اس کا پالن انہوں نے کیا اور پولنگ بوت میں جا کر کے انہوں نے مطدان کر دیا ہے اور اس کے بعد ایک کے بعد اسی طرح کی تصویریں آج دن بھر ہمیں دیکھ رہی کو ملیں گے رچنا بھلے وہ نتنگڑکری ہو چراغ پاسوان ہو یا پھر پردیش ادھیاکش کے ادنا ملائی ہو یہ تمام وہ دگج ہے یا پھر ہم بات کریں نکل ناد کی بیویک بنتی ساہو کی بات کرے فوندلال مارکو کی بات کرے فگن سنگھ کلستے کی بات کرے یہ وہ تمام دگج ہے جن کی ساکھ کا سوال ہے تو پہلے چرن کے مطدان کی پرکریہ کی شروعات ہو چکی ہے رس پرموک موہن بھاگوات نے ووٹنگ شروع کی ہے ناکپر کی پولنگ بودھ کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور دیکھیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم آج میگا کوریچ کر رہے ہیں ہمارے سات سیٹوں پر ستر ریپورٹر جڑے ہوئے ہیں الگ الگ علاقوں سے آپ دیکھیں ریپورٹر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دشینت پراشر منڈلا سے نرےش مشرہ جگدلپور سے جڑ چکے ہیں سورپ پریہار سکھما سے لائیب جڑ چکے ہیں سندیب شکلا نرائن پور سے ورنیت گپتہ لخناو سے لائیب جڑے ہوئے چھندوارا سے نوین سنگھ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور سب سے پہلے رکھ کر لیتے ہیں چھندوارا کا نوین سب کی نصرے چھندوارا پٹی کی ہوئی ہے مدھے پردیش کی ہائی پروفائل سیٹ بی جے پی ورسس کانگریس یہاں پر کارٹی کی ٹکر مانی جا رہی ہے ساتھ بچ چکے کس طرح پہ یہاں پر مدداتوں میں اتصال دکھ رہا ہے اور نکلنات کمالنات کا پہنچیں گے مددان کرنے کی لیتے ہیں دیکھیں بلکل مدھے پردیش کی ہائی پروفائل سیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے ہاتھ سیٹ بنی ہوئی ہے چھندوارا اور کمالنات کے علاوہ بی جے پی نے بی جے پی کی جو تمام لیڈرشپ ہے جس طریقے سے انہوں نے چنان میں پرچار کیا خود کہ اندرے گرمنٹری امید شاہ یہاں آئے ایک رات روکے تمام بی جے پی کے نیتاؤں نے دورے کیے مدد پردیش کے مکہ منٹری ڈاکٹر موہنی آدھو نے کئی دفعہ یہاں دورے کیے کلاش ویجیورگیا سریخہ بی جے پی کے دگج یہاں کیمپ کیے ہوئے تھے لگاتار بوت پرابندن کر رہے تو ایسے میں نہ صرف کملنات بلکہ بھرتینٹا پارٹی کی لیڈرشپ کی بھی ساکھ دعو پر لگی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد کملنات اور نکولنات دونوں ہی شکارپور کے پولنگ بوت پر جائیں گے یہاں ووٹ ڈالیں گے اور امید کر رہے ہیں مدد پردیش کانگریس کے تمام لوگ کی کم سے کم کانگریس کا یہ گڑ بچا رہے گا جس طریقے سے بی جے پی نے سندھ ماری کی ہے اور جس طریقے سے کوشش کی ہے کملنات کو کمزور کرنے کی چھنڈوڑا میں تو زاہیر سی بات ہے بی جے پی کو امید ہے کہ اس بار 29 کی 29 سیٹے وہ جیتیں گی اور ڈکٹر مہنی آدف سے لے کر تمام بی جے پی کی نیتہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے تو ناکپور کی تصویریں آپ دیکھئے کس طرح سے مہن بھاگوات مددان کر کے پولنگ بوت سے باہر نکلے ہیں مہن بھاگوات نے یہاں پر مددان کر دیا ہے آپ کو بتا دیں بی جے پی کانگیڈیٹ نیتین گٹکری کی قسمت داؤ پر لگی ہوئی ہے ناکپور سے ایک بار پھر انہیں ٹکٹ دی گئی ان پر بھروسو جتایا گیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا نیتین گٹکری نے یہ کہا ہے کہ مہن بھاگوات یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں مددان کرنے کے لئے مددان کرنے کے بعد باہر میڈیا کرمیوں کو بتاتے ہوئے انگلی کا رشان کہ میں نے مددان کر لیا ہے چلے تو 21 راجیوں کے 102 سیٹوں پر چناف ہو رہے ہیں اور ان میں سے ایک ناکپور سیٹ بھی ہے جہاں سے نتین گٹکری کھڑے ہوئے ہیں اور اس وقت مہن بھاگوات نے اپنا ووٹ دے دیا ہے اور لگتار ہمارے 70 ریپورٹر بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت سیدھے رکھ کر لیتے ہیں ہم جگدل پور کا جہاں سے نریش مشرا ہمارے ساتھ ہے نریش ویسے تو بی جو پی کا گھڑی سے مانا جاتا ہے لیکن پچھلے چناف کی اگر بات کریں تو یہی وہ سیٹ ہے جہاں سے ایک کانگرس نے جیت حاصل کی تھی اس بات کس طرح کا سمی کرن دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بچ چکے ہیں اور اب وہاں پر کیا تصویر سامنے آ رہے ہیں دیکھیں ووٹنگ شروع ہو چکی ہے کیونکہ صبح ساتھ بجے سے لے کر پانچ بجے تک اور ساتھ بجے سے تیم بجے تک ان دو الگ الگ سمی پر نقصل پروہیت علاقوں کے لئے ستین بجے تک کا سمی رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ ساتھ بجے سے پانچ بجے تک بستر شیطر میں رکھا گیا ہے سمی مددان کا مہیلا ووٹروں کی تعداد کافی زیادہ ہے آپ نے پہلا ووٹ ڈالے اس بود پر اچھا ہے ہاں پہلا ووٹ ڈالے کتنا مہتپون لگتا ہے آپ کو چناؤں اور صبح سے آپ کیوں آئے ووٹ ڈالنے بتائیے اچھا لگتا ہے جی اچھا تھا ضروری تھا کتنا ضروری لگتا ہے مددان کرنا مہیلایں کیسے دیکھتی ہیں چناؤ کو بتائیے ہم کو تو بہت ضروری تھا موڈی جی کو لانا ہے کتنا مہتپون لگتا ہے چناؤں آپ کب سے آگئے تھے سب سے بتائیے ہم جلدی آگئے تھے پانی ساتھ بدے سے لیکن چناؤں دینا ووٹ دینا ہمیں بہت ضروری ہے مہیلایں کیا سوچتے ہیں چناؤ کو بھی کہ ہماری ایک سکشم سرکار بنے اور ڈیش کا بکار سو یہ ضروری ہے آپ کب سے آئے پانی ساتھ بدے سے آئے جلدی آنے کے پیچھے کوئی تیاری رہتی ہے تیاری رہتی ہے میرا یہ ادھیکار ہے مت دینے کا تو اسی لئے ہم لوگ اپنا جلدی آگئے یہ ضروری ہے صبح سے آپ لوگ پہ آئے ہیں جی پانی ساتھ دیس آئے ہوئے ہم بہت زیادہ تبھی تیسرا چوتھا نمبر لگ پایا ہمارا ہم سے پہلے بھی اتصاہ والے آئے ہیں اور بھی لوگ پہنچے ہوئے ہیں کون کون سے مدے ہیں اور لگتا ہے بستر کے حساب سے کتنا ہے ضروری ہے بستر کے حساب سے تو ضروری ہے جی کچھنا جی کب سے لگے ہیں بتا یہ آپ بس دس پندرہ منٹ سر کیا لگتا ہے کیا ہونا کی جو چناؤ بوڑ کرنے آتے ہیں بوڑ سر نیتا کیسا ہونا چاہتے ہیں نیتا جیسا جو کام کرے وہ ہی ہونا چاہیے اور جی اس کا دیس کا جو بھویس سوارے ہم سبھے ساٹھ بجے ساہے ہیں اور کیا ہے جلدی دینے کام بھی کر سکیں دھوپ تو اتائیک کیا دن پاگل ہو جاتا ہے تو چالیس ڈگری کی قریب قریب جو تاپمان ہے وہ پہنچ رہا ہے ایک اور مہیلہ ووٹر ہیں جی آپ ووٹ دیکھ کر آ رہے ہیں جی سبھ جلدی سے آئے تھے آپ ووٹ دینے ہیں کتنا حدثہ ہے چناؤ کو لگتا ہے بہت زیادہ ہے اور کیا مہتپونڈ مانتے ہیں مہیلہوں کے حساب سے کتنا مہتپونڈ ہوتا ہے چناؤں بہت ہی ہے مہیلہوں کو سماج میں آگے بڑھنے کے لیے یہ ووٹ دینا جروری ہے یہ ووٹر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ لمبی کتارے یہ کتارے بتا رہی ہیں کہ یہاں بستر میں کتنا حدثہ ہے مدان کو لے کر اور خاص باتے ہم کیا بھارتی پاردھی اور اس کے ساتھ یہاں پر سمرار سرستوار کے بیچ چناؤی جنگ ہے لیکن مداتاوں میں کتنا حدثہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ ہم نے تصویر دکھائی جگدلپور کی وہاں تو مداتا نکل چکے اپنے گھروں سے لمبی لمبی کتارے دکھ رہی ہیں آدھیکی بالا کھاٹ میں بھی مدان سبح 7 بجے شروع ہو گیا اور مدان کے اندر پر جو مداتا آ رہے ہیں ان کو بقاعدہ ان کا سواگت کیا جا رہا ہے تیلک لگا کر مالا پہنا کر مداتاوں کا سواگت کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ مدان کے لیے یہاں پر پہنچ رہے ہیں ان کا سواگت جنوائیو کی طرف سے جو نردیس ہے کہ مدان کے لیے لوگوں کو پریریت کیا جائے اور یہی یہاں پر جلہ پرساسن کے طور پر مدان کی پرکریہ جو ہے مدان کی پرکریہ سمپن کرا رہی ہے ساتھ ہی سورکچہ میں بھی جو تینات ہیں وہ بھی مہیلہ سورکچہ کرمی ہے پورا یہ جو مدان کرانے کی پوری ذمہ داری مہیلہ کرمچاریوں کے اوپر ہے اور یہ جو ہے بالا گھاٹ کا مکھن نگر پالی کا عدیقاری کا کارل ہے جہاں پر مدان کی اندرے یہ بنائے گیا ہے اور مدان کرمی جو ہے چلے ویوک لوٹیں گے آپ کے پاس لیکن اس وقت دیکھئے تصویریں سامنے آ رہی ہیں یہ بستر کی تصویریں 36 گر کے بستر سیٹ پر آج چناؤ ہو رہے ہیں اور یہاں سے کانگرس کے پرتیاشوی کواسی لکمہ اس وقت اپنا ووٹ ڈال لے کے لیے صبح صویرے پہنچ چکے ہیں اور جیسا ہم بات بھی کر رہے تھے آکانشا جو ویوے آئی پیز ہیں ووٹ ڈال لے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں پرکریہ پوری کرتے ہوئے یہاں پر صاف طور پر نظر آ رہے ہیں اور یہ تصویریں جب ہم دکھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آئی بی سی 24 آپ سے یہ اپیل بھی کرتا ہے کہ آپ بھی اپنا مردان کیجئے سب سے پہلے تصویر جو نکل کے سامنے آئی وہ خاص تھی اس میں آر ایسس پرمکھ موہن بھاگوات اپنا ووٹ ڈالا اس کے علاوہ کملناتھ اپنے پورے پریوار کے ساتھ میں شکارپور کے جو پولنگ بوت ہے وہاں پر چندوارا میں ووٹ ڈالنے کے لیے گئے چونکہ چندوارا سیٹ بہت ہائی پروفائل سیٹ بنی ہوئے اس کے علاوہ ہم نے دکشن بھارتی راجت تمیلناتھ سے بھی بہت مہتوکن تصویریں دیکھی جس میں ایمکیس چیلنج جو وہاں کے مکہ منتری ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے انہا ملائی جو کی بھارتی جنتہ پارٹی کی نہ صرف پرتیاشی ہیں بلکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی امیدیں ہیں کیا اس بار دکشن بھارتی راجت تمیلناتھ میں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے جیت کا دوار کھولنے جا رہے ہیں انہیں کویم بٹور سیٹ سے پرتیاشی بنایا گیا ہے لہٰذا وہ ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے دکشن بھارتی ہے فلموں کے سب سے بڑے چہرے رجنی کانت کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے اس کے علاوہ کئی جگہوں سے ایسی تصویریں بھی لگاتار آپ لوگ دکھا رہے تھے کہ دولہن جو ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے ہیں خاص چہرے تو نظر آئے ہیں وی آئی پی لوگ جو ہے وہ نظر آئے ہیں لیکن اس کے ساتھ سب سے اچھی بات دیکھیں ہی تیجو یہاں پر کہ بزرگوں نے بہت اچھے سے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے بزرگ ہو مہلا ووٹرز ہو ان کی تعداد صبح سے ہی پولنگ بوٹس پر نظر آئے اور یہ بہت خاص تصویر ہو جاتی ہے کیونکہ اس بار دیکھیں سبھی پاچیوں کا جو فوکس ہے وہ بھی مہلاوں کی طرف رہا اور مہلا ووٹرز میں اس بار کتنی جادرک ہیں پچھلی بار کے طلعہ میں اس بار مہلا ووٹرز جو ہیں وہ زیادہ بھاگیداری اپنے نبھا رہی ہیں اور صبح سے ہی ہر پولنگ بوٹ پر دیکھیں 21 راجیوں کی 102 سیٹوں پر متدان شروع ہو چکے ہیں صبح 6 بجے سے IBC 24 کا بھی یہ مہا بولٹن جاری ہے جہاں پر ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھیں جہاں پر دلہن نے ودائی کے بعد سسرال جانے کے پہلے اس نے اپنے ذیمہ داری کا نروحن کیا اور یہی تصویریں خاص بنا دیتی ہیں ان متدانوں کو 102 سیٹوں پر آج متدان ہو رہے ہیں پہلے چرن کے اس متدان کے لئے یہ تصویر بھی بہت الہدہ رہی جہاں پر نو یگل نے نو دمپتی نے سب سے پہلے وہ پہنچے اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے ذیمہ داری اپنے عدھکار کا پر یوگ یہاں پر کیا اور یہ تصویریں آپ دیکھیں الگ الگ جگہوں یہ بالاکھاٹ کی تصویر ہم دکھا رہے ہیں بالاکھاٹ میں سویرے سے ہی لائن لگی ہوئے اس کی پیچھے کارن بھی ہے کیونکہ اب دھیرے دھیرے دھوپ بڑے گی تو ایسے میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سویرے سے ہی سب سے پہلے جا کر جب تک موسم تھوڑا سا انوکول ہے جا کر ووٹ دال دیا جا اور یہی وجہ کہ تمام جنیتہ بھی اپیل کرتے ہیں اور ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ پہلے متدان اور اس کے بعد جلپان اور یہی چیزوں کو چڑیتارت کرتے جارا رہے ہیں بھارتی پاردھی اور سمرات سارسور کے بیچ میں بالاکھاٹ میں مکھ مقابلہ ہے اس کے علاوہ تمام جگہوں پر جو پرتیاشی اتارے گئے ہیں وہ خود بھی ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچ رہے ہیں جنتہ پارٹی کی انہوں نے اس کے بعد یہاں پر ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے کملناتھ اپنے پورے پریوار کے ساتھ یہاں پر ووٹ ڈالنے پہنچے اور ان کا جو تتشتھت مندر ہے جہاں پر لگاتا اور وہ سویم پوجہ کرتے رہے ہیں ہنمان مندر میں انہوں نے پوجہ کی اس کے بعد دال اور یہ کملناتھ کے لئے یہ چناؤ بہت مہتوپون بھی ہے بلکل بہت مہتوپون بھی ہے ایسے میں چناؤتیاں بڑی ہوئی تھی بلکل چناؤتیاں بڑی ہیں اور بہت دلچسپ یہاں کا مقابلہ ہو گیا ہے اس بار ہتیش جی لیکن آپ کانگریس پارٹی کا بھروسہ کملناتھ پر دیکھئے پچھلے نو بار سے تو وہ سانسد ہی رہے ہیں اس بار ان کے بیٹے نکولناتھ جو پچھلی بار بھی سانسد رہے ہیں وہ اس بار بھی پرتیاشی ہیں لیکن کانگریس نے بھی یہاں پر دمخم اتنا نہیں دکھایا انہوں کا بھروسہ تھا کہ کملناتھ اکیلے ہی اس سیٹ کے لئے کافی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پرچارپسار کی پوری زمداری جو ہے وہ کملناتھ نے سبھالے ہوئی تھی اور آج بھی جب سبیرے وہ اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے میڈیا سے یہی کہا کہ ان کو جنتہ پر آج بھی بھروسہ ہے جس جنتہ نے چمالی سال تک ان کا ساتھ دیا ہے وہ جنتہ اس بار بھی انہیں بلکل جتانے والی تو دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں ایک طرف کنہوں نے ووٹ دیا وی آئی پی لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں خاص اور آم سبھی لوگ آج اپنے مطادکار کا پریوک کر رہے ہیں موہر مرکام نے اس وقت ووٹ ڈال دیا ہے پروسکار میں منتری رہے ہیں اور اس کے ساتھ پیسے سے چیف رہے ہیں پانچ سال کے کانگریس کے کارکال میں انہوں نے مہتی بھومی کا اپنی نبھائی ہے انہوں نے ووٹ دے دیا ہے اس کے ساتھ ہی بی جے پی کے جو پردیش ادھیاکشہ ہے کرن دیو انہوں نے بھی اپنا ووٹ ڈال دیا دیکھیں چھتیز گھر کی ایک ماستر بستر لوگ سبھا سیٹ پر آج چناب ہو رہے ہیں اور چھتیز گھر میں انہوں نے چناب ووٹ ڈالا ہے اس کے ساتھ ہی تمام وہ چہرے جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے ان کے تصویریں اور ان کے نام آپ کے ساتھ ہی سکرین پر جو کی مہترپون ہے اور اس کے علاوہ خاص چہروں کے ساتھ یہ اب آم جنتا ہے جس بات کا ذکر میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ دیکھیں کس طرح سے مہیلہ ووٹ ڈالے ہیں اچھی بات یہ نکل کر سامنے ہے کہ مہیلہ ووٹ ڈالے ہیں اس بار کافی جاگ رکھ نظر آ رہی ہے ہر پولنگ ووٹ پر آپ دیکھیں مہیلہ ووٹ ڈالے ہیں سنکھیہ زیادہ ہیں صبح سات بجے جب متنان شروع ہوئے اس کے پہلے سے مہیلہ ہی یہاں پہنچ گئی تھی یعنی ہر بار جو کہا جاتا ہے مہیلہ ووٹ ڈالتے ہیں لیکن اس بار ایسا نہیں ہے اس بار اسے تھی بلکل چینج ہے اور اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ مہیلہ ووٹرز ہی اس بار یہ تیہ کریں گے کہ کس کی سرکار دیکھیں آپ جو مہیلہ ووٹرز کا ذکر کر رہی ہیں بستر لوگ سبا سیٹ جس پر ایک مانتر پہلے چرن میں چھتیزگڑ کی سیٹ پر ووٹنگ ہو رہی ہے یہاں پر مہیلہ ووٹرز کی سنکھیا پورشوں سے زیادہ ہے بلکل اور سبتر ہزار کے قریب جو ہے مہیلہیں زیادہ ہیں اور یہ دیش بر میں مہتپون سیٹھے کی اتنا بڑا انتر جو ہے مہیلہوں اور پورشوں کی بیچ میں یہ بہت کم جگہوں پر ہے ایسے میں بستر میں مہیلہیں نرنائک بھومی کا نبھاتی ہیں چاہے وہ کسی بھی ستر کے چناؤ ہو ایسے میں لوگ سبا کا چناؤ ہے پچھلی بار اس سیٹ کو کانگریس پارٹی نے جیتا تھا دیپک بیج یہاں سے سانسد بنے پردیش ادھکش کی بھومی کامے ہیں ان کا ٹکٹ کارڈ دیا کواسی لخما کو میدان میں اتارا مہیش کشب کو بی جے پی نے میدان میں اتارا تو یہ ایسے میں بڑا اس بار دلچسپ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے برون سکھا جی ہمارے باری سیوگی اس پرک تصیدے جوڑ گئے آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ساتھی سوریندر ورما جی بھی جوڑے ہیں اور باقی اور نیتا بھی جوڑیں گے ان سے بھی آپ کا میں مطارف کراؤں گا برون جی اوورال اگر 102 سیٹوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر مدیپردیش کی چھے اور چھتیزگڑ کی ایک ان سیٹوں کے سمی کرنوں کو چناؤ پرچار کی لہزوں کو ان سب چیزوں کو اگر دیکھیں کیا آقلن کرتے ہیں یہ جو سات سیٹوں پر مدیپردیش اور چھتیزگڑ کی چلاو ہے اگر انہوں میں دیکھیں تو پانچ اور دو کا ابھی آکڑا ہے جس میں سے ایک سیٹ بڑی اہم ہے چھندوارا چھندوارا میں جس طرح کی طاقت بھارچنطہ پارٹی نے جھوکی تھی پچھلے ہم ایک مہینے سے دیکھ رہے تھے چونکہ پہلے فیز میں ہے تو سوہبابک روپ سے وہاں طاقت کو بھی دل جھوکتا لیکن چھندوارا کو لے کر بھارچنطہ پہ کا ایک بہت صاف ناریٹیب میسیج جو ہے بھارچنطہ پہ کی جو راجنیت میں سندیشوں کی جو سیاست ہوتی ہے اس کا ایک اہم پارٹ ہے اگر چھندوارا سے ایک دور چلا تھا کہ کملناتھ بھارچنطہ پہ میں جانے کی چرچائیں ہوئی تھیں قریب دو مہینے پرانی بات ہے جیسے ہی وہ اپیسوڈ ٹھپ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر چھندوارا کو ایسے اوبجیکٹیب میں لیا جاتا ہے اس طرح کے لکشوں میں لیا جاتا ہے کہ کیسے بھی این کین پرکارن اور اس کو دیکھیں گے تو بہت سارے نیتاؤں کی جو آبا جاہی بھی چھندوارا میں دیکھی گئی بہت بڑے نیتاؤں کا وہاں پر جمع بڑا بھی رہا امیش شاہ نے تو رات بھی وہاں پر بتائی رات میں جب وہ رہے تو بتایا گیا ایک بہت ساری میٹنگیں کی انہوں نے تو یہ جو بی جے پی کے فوکس ایریا میں جو سات سیٹوں میں ہیں وہ سب سے زیادہ فوکس میں چھندوارا رہی بات چھتیس گڑھ کی چھتیس گڑھ میں ابھی جس سیٹ پر چناؤ ہے بستر وہ اکلوتی سیٹ کانگریس کے پاس ہے وہاں سے دیپک بیش سانسد ہے ورطمان میں ان کا ٹکٹ کٹ گیا ہے اب وہ ایک ایسے نیتا کو وہاں پر اتارا گیا ہے جن کی زمینی بڑی اچھی پکڑ دیکھنے کو ملتی ہے بستر کے خاص کر دکشن بستر میں لیکن دکشن بستر کہنے کا مطلب بستر سیٹ کے اس معنی میں بات کر رہا ہوں بستر سنبھاق کے معنی میں بات نہیں کر رہا ہوں تو بستر سیٹ کے معنی میں بات کریں تو ان کی جو پکڑ دکھائی دیتی ہے وہ کونٹا دنتے بارا اور تھوڑا سا بیجاپور کا ایک حصہ جہاں پر ان کی پکڑ دکھائی دیتی ہے لیکن باقی کا جو حصہ ہے اس حصے میں اتنی پکڑ نہیں دکھائی دیتی تو بھارت ابھی جو موجودہ وہاں کے آنکڑے ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ایک ریشو اگر دیکھیں ویدھان سبھا کے معاملے میں تو وہ ریشو بھارت سے بھارتی پاردھی جو پرتیاشی بنائی گئی ہیں یہ ووٹ دینے کے لیے پہنچی ہیں یہ بھی بہت مہدپن ہے اس کا بھی ہم ذکر بارونجی آپ سے ضرور کریں گے بھارتی پاردھی یہ پارشد ہیں اور پارشد کو سیدھے لوگ سبھا کا چناؤ لڑانا بھارتی جنتہ پارٹی اس طرح کے پریوک کرتی رہی ہے بالاگھارٹ سیٹ ایسی جہاں پر پچھلے کچھ لوگ سبھا چناؤ کے ہم اگر فگرز دیکھتے ہیں تو ہر بار بھارتی جنتہ پارٹی نے یہاں پر بدل بدل کر اپنے پرتیاشی اتار ہے اور یہی بجائے کہ ورطمان سانسط کا ٹگٹ کاٹ کر یہاں پر اس بار بھارتی پاردھی کو میدان میں اتارا ان کے سامنے سمرات سارسوار کی چناؤتی ہے چندوارا میں کس طرح سے کملنات نے پورا زور لگایا لیکن آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چندوارا میں ایک طرح سے کملنات کو پوری طرح سے وہیں پر سمیٹ کر رکھ دیا گیا اس کے آس پاس بالا گھاٹ منڈلا اور تمام جو مہاکوشل کی چار سیٹے ہیں جہاں پر کملنات کو سکریہ بھومی کا نبھانی تھی وہ کر نہیں پائے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں لیکن آپ اگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ بیس بائیس سال کے چناؤ اٹھا کر دیکھیں گے جب نائنٹی ایٹ میں ایک چناؤ ہوا تھا اور اس میں سندرلال پٹوہ چندوارا سے اتارے گئے تھے پہلی بار وہاں سے جو ہے بی جے پی نے جیت درج کی تھی لیکن جیسے ہی دوسرا چناؤ ہوتا ہے جب ایک ووٹ سیٹل بہاری واجپے کی سرکار گر جاتی ہے تو وہیں سے پٹوہ نہیں جیت پاتے ہیں اور اس چناؤ سے لے کر آگے کی چناؤ جب بھی آپ دیکھیں گے تو کملنات جو ہے ایک ایسے نیتہ ہے جو چندوارا سینٹرک ہمیشہ سے رہے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ کملنات کو چندوارا میں گھیر دیا گیا ہے تو یہ دوہزار اٹھارہ کے بعد کہنا جرور ٹھیک ہے لیکن دوہزار اٹھارہ سے اگر ہم پہلے جاتے ہیں تو کملنات اپنی دو پہچانے رکھتے ہیں ایک پہچان ان کی ڈلی اور دوسری پہچان چندوارا مدی پردیش ان کی پہچان میں بہت بعد میں جڑا ہے جب وہ مکھے منتری بنے اور اس سے پہلے پردیش ادھیکش بنے تو اس لیے وہاں پر کملنات پہلے کے چناؤ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ چندوارا سے بہار بہت پرچارک کرتے نہیں تھے جاتے تھے بطور ایک اسٹار پرچارک بطور پارٹی کے ایک سیریر نے تھا لیکن ایسی تھی جہاں ہمیں کبھی بھوت کال میں کبھی دکھائی نہیں دیتی ہیں کہ کملنات نے مہاکوشل پر کوئی ایسی راجنیتک روپ سے دعوے داری کی ہو کہ مہاکوشل میں میں اتنی سیٹے لا کر دوں گا یا مدی پردیش میں اتنی سیٹے لا کر دوں گا اس لیے یہاں پر جو گھیرے بندی والی بات ہے گھیرے بندی ہم کو اس لیے دکھ رہے کیونکہ وہ ورطوان میں کانگریس کے ورشت نیتا ہے پورو مکھ منتری ہے پردیش سے ان کا سیدھا ناتا ہو گیا ہے اور ان کے کنیکٹنگ جو ہے پردیش میں ہے اس لیے تیجی یہ بات ہم کو دکھائی دیتی ہے میکل مہیلاؤں کی اگر ہم بات کریں جو ذکر ہم لوگ کر رہے تھے برنجی کہ مہیلہ ووٹرز اس بار بڑی بہتی بھومک آپ نے نبھا رہی ہیں کسی بھی سیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر پولنگ بودھ کی استطیق جو دیکھئے سب یہ جگہاں اوپر مہیلائیں جو ہیں وہ بڑی جاگرک نظر آ رہی ہے اور دیش کی بھی اگر ہم بات کریں تو پہلے چرنڈ میں ایک کے سراجیوں کی 102 سیٹوں پر چناب ہو رہے ہیں کل جو ہے وہ 16 کروڑ 63 لاکھ مہیلائیں ماں کی جگہ پورے ووٹرز ہیں جن میں اسے مہیلاؤں کے سنکیہ زیادہ ہے 8 کروڑ 23 لاکھ مہیلائیں جو ہیں وہ ووٹرز ہیں تو اس بار لگ رہا ہے کہ مہیلائیں جو ہیں وہ بہت ایمپورٹن بھومکا نبھانے والی ایک اور چہرہ بھی دکھا جاتے ہیں رچنا آپ نے سوال کیا ہے یہ ویویک بنتی ساہو ہیں چندوڑا سے ان کو پرتیاشی بنایا گیا ہے اور حالی میں جب ویدان سبہ کے چناہ ہوئے تھے تو اسی سیٹ سے ویدان سبہ کا چناہو کملنات کے سامنے لڑے اور بڑی چنوٹی دی تھی کیونکہ بہت زیادہ ووٹوں کے انتر سے کملناتی چناہو نہیں جیت پائے تھے اور ایک بار پھر سے اسی یوہ چہرے کو بھارتی جنتہ پارٹی نے میدان میں ہوتا رہا ہے پوجہ اچنا کر رہے ہیں اور اس کے بعد جا کر یہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے جی رچنا اپنا سوال کنٹی کرنے کیجئے گا ہم بات مہیلہ ووٹرز کی کر رہے تھے بارون جی دیکھیں پچھلے دوہزار سترہ کی چناہو کو دیکھیں آپ اتر پردیش کے اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی نے پریوک کیا وہاں پریوک یہ کیا کہ وہاں حالانکہ کانگریس نے بھی ایک سٹیپ اٹھایا تھا لیکن وہ بہت سکسیس فول یا سبسکرائبیبل سٹیپ نہیں سکھ دھو گا پرندو بھارتی جنتہ پارٹی کے سٹیپ جو ہیں وہ سبسکرائبیبل سکھ دھو گئے پولٹیکلی تو وہاں دوہزار سترہ میں آپ نے دیکھا بھاجپا نے پوری طرح سے مہیلہ فوکس ہو کر اتر پردیش کا چناہو لڑا تھا اگر اس کے پانچ بڑے فیکٹرز تھے تو اس میں ایک مہیلہ ایک بڑا فیکٹر تھا وہ سفل ہوا کئی مسلم کمیونٹی میں بھی مسلم ڈومینٹنگ جو سیٹس تھیں وہاں پر بھی بھارجانتہ پارٹی نے وہاں پر جیت درج کی اس کا مطلب یہ نکالا گیا کہ اگر مہیلہ فوکس ہو کر بھاجپا راجنیت شروع کرتی ہے تو اس کے اچھے نتیریں آئیں گے چونکہ بھارت کے اندر سبترے کی راجنیتیاں ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں جاتی کی ورگ کی تو پھر ایک جنڈر کی راجنیتی بھی کچھ اس طرح سے کی جائے جس میں پوروش ورسس مہیلہ نہیں لیکن مہیلہ فوکسڈ ہونا چاہیے تو اس کا ایک پریوک سفل ہوا اس کے بعد سے آپ بھاجپا کی ہر نیتی ریتی رڑنیتی میں دیکھیں گے کہ مہیلہوں کو لے کر ان کا فوکس رہتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ویدھان سبت دوہجار تئیس میں چھتیس گڑھ میں جو ہے مدھے پردیش کا ایک جو فنکشنری جو کونسپٹ لائے تھے کی لاڈلی بہنہ تو لاڈلی بہنہ کو تھوڑا ریوائز کر کے اس کو ماں سے جوڑ دیا گیا اور چھتیس گڑھ میں اگر مان لیجیے چھتیس گڑھ میں بھر جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے تو اس میں اگر دو تین بڑے فیکٹرز تھے تو ان میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے مہتاری بندن صدھ ہوا کیونکہ مدھے پردیش میں دے رہے تھے ان کے پاس ایک ٹیسٹیمونیل تھا ویسے تو کاؤنٹر میں کاؤنگریس نے بھی جو ہے بھاگے لکشمی کی گھوشنا کی تھی پرنتو ٹیسٹیمونیل نہیں تھا ٹیسٹیمونیل کا فائدہ ملا اور یہاں پر دو ہزار تیئیس میں انہوں نے جیت درجی کی اور وہ مہیلہ ووٹر کا ایک بڑا یوگدان اس میں ہم نے دیکھنے کو ملا ہے بانٹی ساہو بہت امیدیں اس بار ہیں اور ان کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے کہ تمام دگجوں نے اپنی طاقت جھوگ دیا ہے نوین کمار سنگھ ہمارے سیوگی اس وقت وہاں پر سیدھے موجود ہیں ان کے پاس چلتے ہیں نوین ویویق بانٹی ساہو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوجا کرنے کے لیے پہنچے ہیں مندر میں اور اب یہاں سے ووٹ دالنے کے لیے پہنچیں گے اس سے پہلے کمالنات اپنے پورے پریوار کے ساتھ میں ہنمان مندر کی پوجا انہوں نے کی اس کے بعد میں جا کر وہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے ابھی وہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں جڑا بتائیے درشک دیکھیں احیتیش بلکل بہت نازک موقع ہے اور آج ویویق ساہو کے لیے بڑا دن ہے اور اب فیلحال وہ مندر میں درشن کر رہے ہیں اپنی پتنی کے ساتھ اور یہاں سے سیدھے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جائیں گے پورے پریوار کے ساتھ ویویق ساہو پر بیجے پی نے بڑا دعو لگایا ہے خود امیش شاہ نے ویویق ساہو کی کے لیے ایک سبح میں کہا تھا کہ یہ آگے چل کے ایک بڑا نیتہ بنے گا ظاہیر طور پر ویدان سبح چناؤو میں ٹکیٹ دیا حالانکہ اس وقت ان کی ہار ہوئی پھر اس بار لوگ سبح چناؤو کے لیے ویویق ساہو کو بیجے پی نے پرتیاشی بنایا ہے بیجے پی کو امید ہے کہ ویویق ساہو کچھ کمال کریں گے کملنات کے کلے کو کمزور کریں گے کانگریس کو سب سے مضبوط گڑ کو کمزور کریں گے تو اسی کوشش میں ویویق ساہو لگتار لگے ہوئے ہیں چناؤی سبحاؤں سے لے کر ہر جگہ وہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ کانگریس پارٹی کے گڑ ہونے کے ناتے کملنات نے چھنوانا کیلئے وہ سب نہیں کیا جو یہ ویجن دیکھتے ہیں تو فیلحال ایک اور بڑا خاص یہ تصویر جو ٹیلیویون سکرین پر درشک ہمارے دیکھ رہے ہیں ہی تیش چونکہ کچھ دیر پہلے ہی کانگریس کے پرتیاشی نکولنات نے بھی ہنمان جی کا آشیرواد لیا ہے اور اب ویویق ساہو ہنمان جی کا آشیرواد لے رہے ہیں تو ہنمان جی دونوں ہی پرتیاشیوں کے لیے آراد ہیں لیکن یہ مشکل ہے کہنا کہ ہنمان جی کس کو آشیرواد دیں گے دونوں ہی پرتیاشی اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں یہ وعدے کر رہے ہیں کہ اگر وہ چھنوانا سے سانسد بنے تو بہتر کر کے دکھائیں گے چھنوانا کے لیے حالان کی کانگریس یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ مد پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اور سامدام دنڈ بھیج سے وہ چناؤ جیتنا جانتی ہے اور ان کے کارکرتاؤں کو پریشان کیا گیا ہے یہ آروپ لگا رہے ہیں اور ساتھ میں کمالنات سے کچھ دیر پہلے جب ہم نے باچیت کی یہ ایتیش تو کمالنات نے کہا ہے کہ ان کو چھنوانا کے لوگوں پر پورا بھروسہ ہے چوال چلیے تو کھل ملنگر جس طرح سے ان کے اردگرد سب کچھ اس پر ٹکا ہوا ہے چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے خاص طور پر چندوانا سیٹ پر اپنی پوری طاقت جھوک دیئے تمام دگج چہروں کو یہاں پر اتارا گیا چناؤ پرچار کے لیے اور اس کا مقصد صرف ایک کیا ایجبار کانگریس کے اس قلعے کو بھید پانے میں بی جی پی کامیاب ہوگی میرا لیسو تمہیں ساتھ میں اپنے پانل سے آپ کو ڈیوز کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ سوریندر ورما جی ہے کانگریس کے پروقتہ ہے ہمارے ساتھ مدیو پردیش سے گھنچام پیرونیا جی ہے بی جی پی کے پروقتہ ہے آپ کا بھی سواجت ہے فیروز صدقی جی جڑ چکے ہیں کانگریس پروقتہ ہے اور برنسکا جی ہمارے پولیٹیکل انیلیسٹ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوریندر جی پہلے میں آپ سے سواج کروں گی کیونکہ 36 گھر سے آپ جڑے ہوئے ہیں حالانکہ اب تک بی جی پی کے ہمارے پروقتہ نہیں آئے ہیں لیکن جب آپ جڑ چکے ہیں تو آپ سے ہم اس بار پانگریس کی چنوٹیوں پر ضرور بات کرنا چاہیں گے کیونکہ دیکھیں ویدھان سبح چناؤ کے بعد چنوٹیاں کافی زیادہ بڑی ہیں ایک طرف قراری ہار آپ لوگوں کو ملی دوسری طرف لوگ سبت چناؤ کے پہلے جس طرح سے اندورو نکلہ سامنے آئی اس کے ساتھ نے آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ وہ ایک سیڈ بھی جو آپ کے پاس ہے وہ بچا پانے میں کامیاب رہیں گے دیکھیں مہد جی کا گارنٹی موڈی جی کے گارنٹی پہ میرا گارنٹی رہے گا اور جو آجادی کے ستتر ورز کے بعد بھی جو ملوث سویدہوں کا ادھکار سے ہمارے لوگ انچیت ہیں وہ پورا کرنا پہلا پرات مکھتا دیکھیں لکما جی کا بارے میں زیادہ کچھ بلنا نہیں لکما ایسے بھی ان کا مانسک سنتولن کھو چکے ہیں کچھ بھی بیان باجی کر رہے ہیں کبھی موڈی پولیس کبھی کلیکٹر کو کالر پکڑ نیتا بنو گئے آج نقسلوات کو بڑاوہ دینے والے لوگ نقسلی اور ہمارے جوانوں کے مقابلہ ہوا جس میں نقسلی مارے گئے اس کو سہادت بتانے والے لوگ کانگریس کو نقسلوات خرکشن دیئے جس کے کارن سکمہ جیسے شیطر میں روڈ شڑک ملو سویدہ سویدہ سوانچیت ہے اس کا جمہدار کواسی چناؤ بدلاؤ کا چناؤ ہے بھارت جیسے آپ تو پر تیسے بھارت بھارت بدلاؤ کا چناؤ ہے بھارت بھارت کا گورو کوئی بڑھائے گا تو موڈی جی بڑھائے بھارت میں جو بدلاؤ آپ نے دیکھا ہوگا جو آج آج بھارت جنت پارٹ کا ہر سمجھ سنکل بد رہ ہے اب 15 سال کے ساسن کال میں دیکھیں ابھی ہمارے دیش کے گریہ منتری نے اس کر دیا ہے کہ نقص سلوات کا خاتم ہم دو تین سال ورش کے اندر کریں گے اور ہر 5 کلومیٹر میں کیم کول نید نیلنہ ریوجنہ کے مادیم سی وہاں کو مکہ دار جوڑیں گے اس کے بعد بھی کچھ لوگ غلط راستہ چھونے گے تو سام دام ڈنڈ وی نیتی اپنا کو ختم کر جنہوں نے کافی سنکیت دیا ہے جو مقابلہ ہے وہ بھارتی جنت پارٹی اور کانگریس کے بیچ سیدھا ہے اور اس چکر میں جیت ہوگی ان کا دعوی اور ساتھ ان مدھوں کو نے پارٹی کی جو پتیاشی ہیں وہ اپنا مانسک سنتولن کھو بیٹھ ہے اس تاریخ انہوں نے بیان بازی کی تاریخ ہیتیز جی جن نیتہ ہیں بستر کے کباسی لکھم جی لگاتر چھ بار سے ویدائک ہیں بستر کے پراباری بھی رہے اور بھارتی جنت پارٹی جس کی کیندر میں دس سال سے سرکار ہے اپنی اپنی اپلپدی بتانے کے لیے ریپورٹ کارٹ کے نام پر ان کے پاس دیش کے بیتر پہلی بار موضی سرکار نے شروع کی اپنے پونجی پتی مطر کے لیے جس طرح سے ان کے ساسن کال میں آپ نے بھی دیکھا 2003 سے 2018 تک بستر میں نقصال باد اور بھاجپا ساتھ ساتھ ہوا جتنے نقصال سپلائر تھے دھرمین چوپڑا جگت پوڈیم لنگا ان کے بھاجپائیوں سے سن لفتت ملی اور بھارتی جنت پاٹی یہ بتایا نا ٹارگیٹ کیلنگ کا آروپ لگاتے تھے ویدان سبھا چناؤ سے پہلے ماملے میں کیا جانج ہوئی سرکار ہے جیرم ماملے میں 11 سال ہو گئے کیوں جانج ریپورٹ یہ خود جانج کرتے ہیں نہ دوسروں کو جانج کرنے دیتے بھی مانڈا بھی تو ان کے پریجان کو نیائے کب ملے گا تو مول بات جو ہے جو ونو پجو کی پروسرس ہوتی تھی جو کو دو کٹکی راگی اور مکہ کی خریدی اس بستر سے ہوتی تھی اس کو سرکار آنے بات بند کر دیا جس پرکار سے مہا ونو پجو کا پرسنس کرن ہوتا تھا وہ کام بھی بند ہو گیا ہمارے گھوٹانوں کے اپراد بڑے ہیں اپراد بے خوف ہو ہیں تمام طرح کے تسکر بچولی کوچ ریت مافیا اور جمین کے کمیسن میں بیشنے والے لوگوں کا بول بالا ہے تو بھارتی جنت پارٹی کے سنرکھن میں اس پرکار سے اپراد تک اس وقت پھر سے ایک روڈ ڈال کے پہلے بھار نکل چکی ہے بھارتی پارٹی اس کا میں ذکر بھی کیا تھا کہ پارشد ہیں اور اب انہیں ایک بار پھر سے میدان میں اتارا ہے بڑی چنواتی طور پر بھارتی پارٹی اکثر اپنے فیصلے سے چوکاتی رہی پارشد کو سیدھے لوگ صبح سمراٹ سارسور ان کے سامنے ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے پہلے چرن کا گھمسان شروع ہو چکا ہے سبہ سات بجے سے ووٹنگ ہو رہی ہے 21 راجی کی 102 سیٹو پر یہ چناب ہو رہے ہیں تو یہ بڑی بات ہے اور 102 سیٹو پر فیصلہ جون کو ایک سات سات چرنوں کے چناب کی نتیجے سامنے آئیں پورے دیش میں اور جب 4 جون کو نتیجے آئیں گے تیجی تو جیسے آج ہم 6 بجے سے اس مہا بولٹن کو کر رہے ہیں اور لگتار ہر پولنگ بوت کی تصویر ہم کوشش کر رہے ہیں پہنچ آئیں لوگوں تک کے 36 مدی پر اچنا ہو رہے ہیں اور ان دونوں ہی پر سات سی پر ہمارے ستر ریپورٹر جو ہیں وہ صبح 6 بجے سے لگاتار تصویر اور ایکس باتشیت ہم تک پہنچ آرہ ہیں بھارتی باتشیت کرنے کی کوشش بھی کریں گے چونکہ کچھ دیر پہلے انہوں نے ووٹ ڈالا ہے اور چلیں سنتے ان کو بھارتی 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 ووٹ ڈال دیا ہے اور اب اپنے سمبورن چھتر میں بوت پر جا کر مدات آتاوں سے ملے بات چیت کریں بھارتی 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 لوگ سبھا مل رہا ہے مل ہ ایک چھوٹے سکارے کرتا کو بھارتی انتہ پارٹی نے موقع دیا تو لوگوں میں ایک زیادہ بہت زیادہ اتصا ہے خوب سالہ جن سمرتھ بھارتی اپیل کریں کیونکہ بالا گھٹ میں نقصری چھتر بھی ہے اور سام چار بھارتی چھتر میں چھے بھارتی تک مط نشیط طور پر آپ کے چینل کے ماد دھم سے میں ہمارے لوگ سبھا چھتر کے سبھی مد دھتا سبھل کرتی ہوں کہ جیدہ سے زیادہ جو لوگ تندر کا بھارتی بھارتی پاردی جن پر پارٹی نے مہتپون ذمہ داری انہیں سوپی اور بڑی ذمہ داری اور بڑا بھروس ہے پارٹی نے انہیں پر جاتا ہے کیونکہ اس کے پہلے یہاں سی جو ورطمان سانس ڈھال سنگ انہیں ٹکٹ دی گئی تو نشیط بڑا بھروس پہلی نکسلیوں نے نیتاؤں کے خلاف ایک اور فرمان جاری یہاں پر کیا ہے بیجی پی کے چار نیتاؤں کے خلاف موت کا فرمان جاری کیا گیا آپ تر الگ الگ سیٹ پر یہ تیار ہے آپ کو ہر ایک اپ ڈیٹ بتانے کے لیے یہ ستر ریپورٹر ہے جو آپ کو ہر ایک سیٹ کا پورا سمی سات بجنے والے ہیں اور تھوڑی دیر میں پہلے چرن کی ووٹن کی شروعات ہونے والی ہے اور جو مت داتا ہے اتنے اتنے سہیتھ پر تھوڑی دیر میں شروع ہوگی پہلے چرن کی ووٹن 21 راجیوں کے 102 لوگ سب سیٹ پر ہوگا مت دات شام 6 بج دک ڈالے جائیں گے ووٹ آدم مدد پردیش کی 6 سیٹوں پر ہوگی ووٹن شہ ڈال جبل پور مندلا بالا گھاٹ اور چھنوالا میں مطدان EVM میں قید ہوگی 88 امیدواروں کی قسمت چتیز گھڑ میں بستر سے چناوی جنگ کی شروعات بستر سیٹ پر کواسی لکھما اور مہیش کشیپ سمیت کل 11 امیدوار 19001 پولنگ بوثوں پر ووٹن 12 دنوں میں PM مہودی کا چوتھا مدد پردیش دورہ آج دمو میں BJP پرتیاشری راہول لودھی کے پکش میں کریں سبھا PM کے دورے کو لے کر ہائی الارت پر پر پساشن پریو جکھیں راجیو پین خوش یا آپ کی رنگ ہمارے سبھا سبھا چناؤ پر مددان شروع ہو چکا ہے 21 راجیو کی 102 سیٹ پر مددان کی شربات ہو چکی ہے آپ کو بتا دے کہ سبھا 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 بجے سے لے شام 6 بجے تک یہ ووٹنگ کا ٹائمن ہے نقسل پر بجے تک ہی مددان ہو سکے گے مدد پر چی سیٹ پر مددان شروع ہو چکی ہے اور اکانش 36 گھر کی ایک ماتر بستر سیٹ پر بھی ووٹنگ شروع ہو چکی ہے اتھاروی لوگ سبھا کے لیے پہلے چورن کا مددان ہے تمیلاد کی بیہار کی چار پش منگ کی تین سیٹ پر مددان شروع ہو چکے ہیں شیڈ جبل پور مندلہ میں آگے ٹھیک سات بچیں گے ی بی سی 24 آپ کو مددان کین دکھانے شروع شروع ہوگا دیکھیں اپسو تھوڑی دیر میں جو پہلے مددان کیا ان کی تصویر سامنے آنے لگے گی اور دیکھئے تصویر آنے لگی ہیں مددان کینڈروں پر مددات پہنچنے لگے ہیں جو VVIP ہیں وہ بھی آج یہاں پر پہنچیں گے جو ان کے سنسدی شیطری سے تعلق رکھتے ہیں دیکھئے ہماری سب سے سٹھیک جانکاری ہم آب تک پہنچ مددات وہ بھی یہی کوشش کریں گے کہ سبح سویرے جب دھوپ زیادہ نہیں کڑک رہتی اس وقت جا کر کے وہ مددان کر سکتے اور آئی بی سرنڈی فور بھی اپیل کرتا ہے کہ پہلے مددان بعد جرپان پہلے جا کر کہ آپ مددان ضرور کیجئے بلکل اور ہم بھی مستیر ہیں پوری طریقے سے ہمارے سبتر ریپورٹر بھی ساتھ سیٹوں پر مستیر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے ڈیش میں جو 102 سیٹوں پر چناؤ ہو رہے ہیں ان کی بھی تصویر آپ تک پہنچ رہے یہ تصویر ساؤت کی جو سا کانشو نے بتایا اور حالاکی گرمی کا موسم لیکن اس کی پوری تیاریاں بھی کانشو مگر اس کے باوچود بھی ہم آپ سے یہ کہیں کہ آپ جتنی جل دوسکے اپنا مردان دیجئے اس وقت ٹی وی سکرین پر سنگ سرچالت موہن بھاگوط نظر آ رہے حالاکی ہر کارے چھوڑ موہن بھاگوط تو پہنچ چکے ہیں سب سے پہلے ان کا جو کرتب ہے دائت ہے اس کا پالن اور پولنگ بھوٹ میں جا کر انہوں نے متدان کر دیا ہے اس کے پردیش ادھیا اکش کی آرنا ملائی ہو یہ تمام دگج ہے یا پھر ہم بات کر نکل ناد کی بھنٹی ساہو کی بات کرے فوند لال مارکو کی بات کرے یہ وہ تمام دگج ہے جن کی ساہو سوال ہے تو پہلے چرن کے متدان کی پرکریہ کی شروعات ہو چکی ہے ناکپر کی پولنگ بھوٹ کی تصویر ہم آپ دکھا رہے ہیں اور دیکھیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم آج میگا کوریج کر رہے ہیں ہمارے سات سیچوں پر ستر ریپورٹر جڑے ہوئے ہیں دشینت پراشر مندلہ سوارب پریہار سکمہ سندیب شکلا نرائن پور سے ورنیت گپتہ لکھنا سے لائف جڑے ہو ہے چندوارا سے نوین سنگھ بھی ہمارے سات جڑ چکے اور سب سے پہلے رکھ کر لیتے چندوارا کا نوین سب چندوارا اور کمالنات کے علاوہ بی جے پی نے بی جے پی کی جو تمام لیڈرشپ ہے جس طریقے سے انہوں نے چنہ میں پرچار کیا خود کیندرے گرمنٹری امید شاہ یہاں آئے ایک رات روکے تمام بی جے پی کی نیتاؤں نے دورے کیے مدھ پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو نے کئی دفعہ یہاں دورے کیے کلاش ویجی بھر یہ سریخہ بی جے پی کے دگج یہاں کیمپ کیے ہوئے تھے لگاتار بوت پرابندن کر رہے تو ایسے میں نہ صرف کمالنات بلکہ بھرتین پارٹی کی لیڈرشپ کی ساکھ دعو پر لگی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد کمالنات اور نکولنات دونوں ہی تو ظاہیر سی بات ہے بی جے پی کو امید ہے کہ اس بار 29 سیٹ وہ جیتیں گی اور ڈاکٹر مہن یاد افصل لے کر تمام بی جے پی کی نیتہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے تو ناکپور کی تصویر آپ دیکھیں کس طرح سے مہن بھاگبت مکدان کر کے پولنگ بھوٹ سے باہر نکلے ہیں مہن بھاگبت نے یہاں پر مکدان تو ویویق بھاگبت ساہو کو اس وقت آپ سن رہے تھے ویویق بھاگبت ساہو نے ایک بات کہ بارون جی آپ نے بھی سن سن جاؤ بھاگبت ساتھ جگہوں پر ووٹ کاسٹ لگاتار ہو رہا ہے سبے سے ہی آج بھیر دیکھنے کو مل رہی ہے تو کٹنی سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پچھلی تیس منٹ سے مددان کیندر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی جڑے ہوئے ہر ایک پہلو پر ان سے بات چیت کی جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کو ہر ایک اپڈیٹ بھی ہم آپ کو بتا رہے ساتھ سیٹ پر ہمارے ستر ریپورٹر ہیں ہر ایک پولنگ بوت سے ہر ایک مددان کیندر سے جو بھی سب سے تیز انفورمیشن ہے وہ بات چھوٹے 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 اگے بڑھانے کی بات کرے یہ تمام جتنے ہم نے کام کی ہیں جنتہ کے پیچھ میں جو سمپرک رہے لگتار اور جنتہ نے دیکھا اس پرکار سے پہلے آسور اکشا کا ماہ ہوتا کہیں بھی بم اسپورٹ ہوا کرتے تھے کہیں بھر بھی سمپار لوگ آ کر اور اخباروں کے شرکیاں ہوتے تھے پاک آتنگ پادی گھوز گئے پاکستان آرمی گھوز گئی یہ تمام جو باتیں ہوئی ہیں بچھلے دس سال میں اب اتحاص ہو گیا ہے وہ نیا اتحاص ہے جس میں ہم بھارت کو چوتھے سب سے بڑی ارث موستہ کی اور لکھے جا رہے ہیں ہم لے کے جار جس پرکار سے چھائینا ایک میلوائی شیرنگ بھارت بھی اپنے سوہدیشی تقنیق سے چھوٹے چھوٹے کٹی ہوتی ہوگ ہوتی 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 بنا جا رہے ہیں آپ اگر دیکھیں گے کی جو سرکیٹ چھوٹے چھوٹے ٹیبیلیٹ سے لے تمام جو چیئے ہیں وہ بھارت میں بنے گے تو 102 سیٹوں پر مٹدان جا رہی ہے اور اس وقت آپ کو مٹدان پرتیشت بتا دیں مددر پردیش میں 9 بجے تک کا 14 پرسن ہے 36 گر بات کرے تو بستر سیٹ میں چنان مٹدان ہو رہے ہیں 12 پرتیشت اب تک ووٹن ہوئی ہے اب سیٹ وائز بھی آپ بتا دیں چھنڈوالا میں 14 3 9 پرتیشت تو جبل پور میں بھی 13 پرتیشت ووٹ ڈالے ہیں مندلہ میں اب تک سب سے زیادہ ووٹن پرسن یہاں پر نظر آرہ ہے 16 پرسن سے زیادہ یہاں نو تین پرتیشت لوگوں نے ووٹ ڈال لیا راجست خان میں 10 6 7 پرتیشت ووٹن ہو چکی ہے تو ایک اچھے سنکیت یہاں پر تمیلناڈ کے چننے سیٹ پر ووٹ ڈالے کے لئے پہنچے اور اس کے ساتھ ہی آپ راجستان کے موقع مندری بھجن لال چرمہ کو دیکھ رہے ہیں جو جائپور سیٹ پر اپنے پولنگ بوٹ پر ووٹ ڈالے پہنچے اس کے پارٹی کے راجستان سانسد ہیں اور اترہ خند کے موقع مندری پشکر سنگ دھامی بھی ووٹ ڈالے کے لئے پہنچے موقع لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں اور IBC 24 اس بیچ جب یہ ساری تصویر ہم پہنچ رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر اس وقت آپ ٹی وی سکرین دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ووٹ ضرور ڈالیے ایک اور تصویر آپ کو دکھا دیں رہا پرموک موحن بھاگو جن کی سب سے پہلی تصویر سامنے ہے سب سے پہلے ووٹ انہوں نے یہ ڈالا اور یہ بہت اچھی بات ہے ناکھ ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچ وہی کواسی رقما جو کانگریس کے پرتیاشی ہے بستر لوگ سب سے انہوں نے بھی سبح سویرے پہنچ کر اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے اپنے پتنی کے ساتھ پہنچ 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 پر اور موحن مرکام جو پورو پیسی ادھیاکش رہے ہیں کانگریس کے چھتیز گھر میں انہوں نے اپنا ووٹ ڈالا ہے تو یہ چھے تصویریں آپ تک ہم نے پہنچ آئے کہ سب ہی وہ اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں چلی اس بیچ بھارتی جنت پارٹی کے پرمکتہ چھتیز گھر سے راہول ٹکریہ بھی جڑ گئے تو چھتیز بھارتی جنت پارٹی نے بھارتی تمام دگج کو یہاں پر میدان میں بستر میں کیا کچھ خاص فیکٹر ہے جو آپ آدی سمجھا جاتا سامان طور پر لیکن بھاج پا پوری طرح سے اس بھارتی سے تھی بھارتی بھارتی میں سممان نہیں ملا اس لئے بی جی پی میں چلے بھارتی 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 دھرمان ترن یہ ایسا بھارتی جس میں ایک طرح اگر کہیں کہ بھارتی 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 اگر ہم بڑے اتصال بھارتی میرا بشواس ہے ہمارے پورے دیش کے ناغر یہ جو مطدان کا ادھ ام ان کا کرتا ہوئے بھی ہے اور ایک پرکار سے ایک جمعیداری بھی ہے اور دیش کے سبھی لوگ مطلان کا ادھیکار پوری طرح سے اس کا اپیوگ کریں گے اور ناکپور میں میں خاص طور سے مطلعاتوں کو اپیل کروں گا کہ یہاں ٹیمپریچر زیادہ ہے اس لئے جلدی آ کر وہ روٹنگ کریں اور نشت روپ سے میرا بشواس ہے کہ پچھلے بار چوپن پرسنٹ ہوتنگ ہوا تھا اس بار پچھتر پرسنٹ ٹک ہوتنگ لے جانے کا ہم سب کا سنکلپ ہے اس میں ہم کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے اور میں اس چناؤں میں نشت روپ سے سے پرتیاشویں بجی پی کے دو بار کے سانسر رہ چکے اور اس بار ہیٹرک کی چاہاں میں نتن گٹکری نتن گٹکری کو ہم سن رہے تھے آسور اندرمہ جی آپ پر واپس لوٹیں گے رچنا جی جس پرکار سے دھرمانتر کے سمبند میں ہیٹیش جی نے کہا یہ سیلیکٹیو پولٹکس ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا دیکھیں سپریم پورٹ نے ایک سال پہلے کیندر کی موڈی سرکار کو کہا کہ کیول نو راجیوں میں دھرمانترن کے خلاب کانون ہے آج پورے دیش کی سمسیہ ہے دھرمانترن پورے دیش میں کٹھور کانون لائیں ایک سال ہو گئے ان کے پاس میں جب سرکار تھی جب ان کے پاس بھومت تھی تب بارا بارا کانون سرمک ویروضی ایک دن میں پاس کر لیے جو ان کے مطروں کے حط میں تھا وہ تتکال لاغو کر دیے لیکن دیش کے لیے کٹھور کانون یہ نہیں بنا ہے اس کا ساپ مطلب ہے رچنا جی کی بھارتی جنتہ پارٹی کا ادھرمانترن روکنا نہیں ہے کیول سامپردائیق انمات پھیلانا اس پرکار کے مددوں کو ہوا دینا ان کو سمسیہ دھرمانترن سے نہیں ہے ان کو اپنا ووٹ بینگ بچائے رکھنا ہے ناراین پور میں جو حملے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کا جیلا ادھرمانترن پھڑا گیا اس پی پر پتھراؤ کرتے بائے گئے تو بھارتی جنتہ پارٹی جب جب سرکار میں آتی ہے باٹنے اور کاٹنے کی ان کی پرانی نیتی ہے جب انگریجوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے تب سے لے کے آج تک بھارتی جنتہ پارٹی اسی پرکار سے ویدوے ستپن کرنا انمات پھیلانا اور یہ ان کا ایجنڈا رہا ہے ابھی تو ڈبل انجن کی سرکار ہے لے آتے کانون اور چار مہینے میں ایک بھی پرکر نے یہ باتا ہے کہ یہ ہو تو اور جس پرکار سے ویدان سبح چنو کے پہلے یہ ٹارگٹ کیلنگ کا اسی طرح سے آروپ لگاتے تھے کیا ہوا جانچ میں کوئی جانچ یہ کروائے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا سرینے تو کئی سارے آروپ پر تیاروپ کا سلسلہ چل رہا ہے اور تمام پارٹی کے نیتاؤں نے دگجوں نے جا کر اپنی بات جنتہ کے بیچ رک دی کے لئے پہنچے ہیں ساتھ میں بالکرشن پر نظر آ رہا ہے اور یہ تصویریں لگاتا رہا ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے ان سب کے بیچ میں ایک چھوٹے سے بریک کے لئے ہاں پر رکھ رہے ہیں بریک کے بعد بھی ہماری خاص فیشکش لگاتا رہی ہے شرارت سے روشن ہے دو بہسے آنکھوں میں خود ایک اور لک جن ایکس چلو اپنی چال ایسیڈٹی گیس کھٹی ڈکار پیٹ پھولنا اور کبز ایسے میں میری سلا ہے آئرویدک ملتانی پچمینہ یہ پیٹ کی سبھی سمسیاں میں پوری طرح آرام دیتا ہے جوائنٹ پین کے لئے ڈاکٹر آرثو آئل کے امیزنگ ریزلٹ سب کو پتا ہے پڑکہ آپ کو پتا ہے کہ پرانے اور زیادہ بگڑے درد کے لئے ڈاکٹر آرثو آئل کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آرثو کیاپسولز کو بھی ریگلر یوز کرنے چاہے یہ کوئی ٹیمپریری پین کلر نہیں نہیں آئرویدک آشتی ہے جن ایکس چلو اپنی چال بڑھتے پولیوشن اور بدلتے موسم کے ساتھ سردی، ہاسی، زخام ایک عام بات ہے ایسے میں لیجئے ملتانی کو کا کوف صرف تاکہ بدلتے موسم کے ساتھ آپ نہ بدلے جوڑوں کا درد بھلے ہی پریشان کریں پر نورانی تیل کا ساتھ ہے تو زندگی کیا بات ہے ڈککن پر نینی کا مشہور اور ایک کو ٹریڈ مارک دیکھ کر ہی خرید آسے باہ کیا بات ہے اتیادونک لیزر مشین سے پائے گوراپن منچوہ پیس پروفائی پیس لیپ گالوں میں ڈیمپل کالڑا برن پلاسٹک ایوان کاسمیٹک سرجری سینٹر رائپور جایا ہے موسیقی 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 بھارت بھر بھارت بھر جایا ہے موسیقی 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 دکھر کی شروعات ہو چکی ہے پہلی چورن کا یہ رن بھیشن ہے اور اس بھیشن رن کی تیاری پر آئی بیزی 24 بیٹے کئی دیروں سے لگا ہوا تھا ہر ایک ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی اور اب باری ہے کہ جنیتا کے مند میں کیا ہے آج تمام پرتیاشیوں کی قسمت ایویم میں کیا دھو جائے گی اکیس راجیوں کی ایک سو دو سیٹوں پر ووٹنگ کی شروعات صبح سات بجے سے ہی ہو چکی ہے اور نو بجے تک کا ووٹنگ پرسنٹ کیا ہے وہ بھی ہم اپنے درشکوں کو بتا رہے رہے ہیں مدی پردیش میں نو بجے تک چودہ پرتیشن مددان ہوئے ہیں تو چھتیز گھر میں دیکھیں اکانشاں چھتیز گھر میں جاگرکتہ اس بار بڑھی ہے ایک پرتیشت ووٹنگ نو بجے تک کے اور تصویروں سے بھی اندازہ لگ رہا تھا کہ ووٹنگ پرسنٹ کچھ اسی طرح کا سامنے آئے گا کیونکہ بڑی سنکھیا میں پولنگ بوت میں جو لوگ ہے وہ نظر آ رہے تھے اور آم جنتہ کا پرسنٹیج تو ہم دکھا رہے لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھیں وہ چہرے بھی دکھا رہے ہیں وہ خاص چہرے جنہوں نے پچار پرسار بھی کیا اور جنہوں نے آج سب سے پہلے اپنے ذمہ داری کا نروان کیا ہے رجنی کانت نے سب سے پہلے جا کر ووٹ ڈالا ہے ساؤت کے بڑے سوپر سٹار اور بہت ضروری ہو جاتا ہے اس طرح کی چہرے جب سبیرے سبیرے ووٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو دیکھ کر لوگ بھی جو ہے وہ پہنچتے ہیں دوسری طرف راجستان کے مکہ منتری بھجن لال شرما نے بھی اپنا ووٹ ڈالا بیجی پی نیتا ٹی سوندر یا راجن کی تصویریں آپ تیسری تصویر دیکھ رہے ہیں وہی چوتھی تصویر آپ دیکھئے چھتیز گھر میں بستر لوگ سبا سیٹ پہ جان چناب ہو رہے ہیں بیجی پی کے پردیش ادیششی شیطر سے آتے ہیں آج صوبہ انہوں نے بھی اپنا ووٹ ڈالا کرن سیدیو نے اپنا ووٹ ڈال لیا ہے وہی پانچ بھی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کانگریس سانسد کی ویویک تنخا کی جنہوں نے ووٹ ڈال دیا ہے ادھر پوشکر سنگھ دھامی اتراخن کے مکہ منتری انہوں نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے اور پانچ چھ جگہ کی یہ تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں ساتھی ہم نے آپ کو ووٹنگ پرسنٹیج بھی بتایا کہ کہاں کہاں پر ووٹ ڈالے گا ہے کتنا پرسنٹ جو ہے وہ ووٹنگ اب تک ہو چکی ہے اور اچھے تصویریں یہ اور تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تمام وی آئی پیز ہیں جو آج جو اپنے سنسدی سیتر پہنچی اور وہاں پر انہوں نے مطلبکار کا اپیوگ کیا ہے آر ایسیس پرمک موہن بھاگبت یہ ناکپور پہنچی یہاں سے نتنگٹکری میدان میں ہے کہ انا ملائی یہ تمام لادو کے بی جی پی کے پردیش ادھیاک شہر کومیٹور سے اس بار چناوی میدان پر ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بار تمام لادو میں بھاوچپا جو کبھی اپنا خاتا تک نہیں کھول پائی اس بار دبل ڈجٹ میں یہاں پر سیٹس لے کر کیا ہے گی پی چتمبرم اپنے بیٹے کاردی چتمبرم کے ساتھ پہنچے پوروکیندری منتری ہے یہ اور انہوں نے اپنے مددگار کا پریوگ کیا ہے اور چوتھی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں چھنوڑا سے شکارپور پولنگ بھوٹ پہنچے کمالنات پورو سیم مدد پردیش کے انہوں نے سب پریوار نکلنات اپنی پتنی الکانات اپنی بہو پریانات کے ساتھ ووٹکاست کیا ہے کانگرس پرتیاشوی بستر کے کواسی لکمہ آل سبح ہی پہنچ کے جیسے ہی مددان کی پرکریہ کی شروعات ہوئی کانگرس پرتیاشوی کواسی لکمہ یہاں پر پہنچے اور انہوں نے مددان کیا اور موہن مرکا کانگرس نے تا کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بستر لوگ سبا سیٹ سے ایک سے بڑھ کر ایک دگج ہے ہاں پر بی جے پی کے بھی دگجوں کی ساکھ یہاں پر دعاو پر لگی ہوئی ہے اور اسی طرح کانگرس کے بھی دگجوں کی ساکھ دعاو پر لگی ہے موہن مرکا بھی یہاں پر پہنچے انہوں نے مددکار کا پریوک کیا ہے تو ہمارے ساتھ ہماری پولٹیکل انیلیسٹ برون سکھا جی بھی جڑے ہوئے ہیں آپ سے چرچہ بھی کریں گے برنجی لیکن کونڈا گاؤں میں ووٹنگ کی پرکریہ اس وقت جاری ہے صبح سے ہی یہاں پر مددان کیندروں میں لمبی کتارے لگی ہوئی جس کی تصویر بھی ہم نے آپ تک پہنچائے بڑی سنکھیا میں ووٹرز یہاں پر پہنچ رہے ہیں مددان کیندر کا جائزہ لیا ہے ہمارے سنبادہ دانے لوگ صبح مددان کو لے کر کے آج صبح سے ہی کونڈا گاؤں میں پہلے چرن کے تحت مددان کی پرکریہ پرارم ہو چکی ہے صبح سے مددان کیندروں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لمبی لمبی کتار لگی ہوئی ہے اس وقت ہم بھیلوپدر کے مددان کیندر میں موجود ہیں جہاں مدداتاؤں میں کافی اتصا ہے کافی لمبی لائن لگی ہوئی ہے پورو منتری موہن مرکام نے اپنا مددکار کا اپیوک کیا ہے وہ ہمیسہ کی طرح اس مددان کیندر میں سب سے پہلے پہنچے اور اپنے مددکار کا اپیوک کیا مددان کے بعد انہوں نے ہم سے چرچہ کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اپنے مددکار کا پیوک کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کانگریس کی سیڈ 36 گھر میں زیادہ سے زیادہ آئے اس کا پوری پارٹی نیرنتر پریاست کر رہی ہے اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو مدداتا ہیں وہ لگاتا ہے یہاں اپنی بھاری کا انتجار کر رہے ہیں کچھ مدداتا ہوں سے ہم یہاں چرچہ بھی کریں گے کیا آپ یہاں پہلی بار مددان کے لیے پہنچے ہیں جی کیسا لگ رہا ہے پہلی بار آپ مددان کے لیے پہنچے ہیں کیا ویدھان سب ہمیں یہ موقع پونے ہی لگے نہیں نہیں یہ پرس ٹائم ہے کس طرح سے اپنے پرتیاسی کا چناؤ کر رہے ہیں میں ایکسائٹیڈ ہوں پرس ٹائم ہے ووٹنگ اور اس کے علاوہ باقی جو بھی چیزیں جن کے ہم لوگ گو تھو کر رہے ہیں تو اس کی حساب سے روپس کو دینا ہے تو یہ تھی یوہ مدداتا جو بتا رہے تھے کہ دیش کے بھویس کو گھننے میں پہنچے ہیں اور دیش کی وکاس کو لے کر جو پارٹی زیادہ سوچتی ہے ایسے پارٹی کے ساتھ وہ آگے بڑھیں گے کونڈا گاؤں سے ای بی سی ٹانٹی فور کے لیے انجائی آد تو کونڈا گاؤں سے آپ یہ ایکسکلوسیف جائزہ دیکھ رہے تھے ہمارے صحیح ہوگی آپ کو جانکاری دے رہے تھے کہ کس طرح سے مدداتا ہو میں خاصا اتصا ہے اور اچنا آج صرف کونڈا گاؤں ہی نہیں بلکہ پورے بستر سیٹ میں ہم اگر دیکھیں تو 21 فیصدی تک وہ یہاں پر مددان ہو چکا ہے 9 بجے تک تو بارون جی آپ سے میں یہ سمجھنا چاہوں گے کیونکہ نقصر پرحاف کے کارن ہمیشہ صحیح بستر سیٹ میں کم ووٹ پرسنٹ ہم نے دیکھا اور یہ ایکس فیکٹر بھی ثابت ہوتا ہے لیکن جس طرح کہ رجحان ابھی آ رہے ہیں 21 فیصدی مددان ابھی تک ہو چکا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار باقی یہ ریزلٹ بھی کچھ الگ سائے گا کچھ ایکس فیکٹر ریزلٹ میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے بستر کے بلکہ یہ ہو سکتا ہے چونکہ بستر ایک ایسی لوگ سوا سیٹ ہے جو بہت زیادہ پراکرتک روپ سے چنوٹی پرونسیٹ ہے آپ اس میں چنوہ آئک کی تاریف کرنی چاہیے کہ پچھلے پندرہ بیس سال کے چنوہ آئک ہم دیکھیں تو ہر بار اس میں اس چنوٹی کو اپنے اوپر لیا ہے اور اس چنوٹی پر قابو پانے کے لیے اس چنوٹی پر جیت پانے کے لیے ہر دم پریاست کیا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیالیس کے قریب مددان کے اندر ایسے ہیں جن کو ری لوکیٹیٹ کیا گیا ہے چونکہ کارن یہ تھے دور دراج کے علاقوں والا وہ علاقہ ہے بیالیس مددان کے اندروں پر ہیلیکاپٹر کے ذریعے انہوں نے ووٹنگ دلوں کو بھیجا گیا ہے اور وہاں پر ووٹنگ کرائی جا رہی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بالا گھاٹ سے بھی ایک خبر میں دیکھ رہا تھا بالا گھاٹ کے بھی جو نقصر علاقے ہیں میں بالا گھاٹ کو اس لیے جوڑ رہا ہوں چونکہ یہ پورا ایک روڈ ہے نقصر کا مومنٹ کا تو بالا گھاٹ کے بھی جو نقصر پرحابیت علاقے ہیں ان میں سو پرتیشت ووٹنگ کی خبر آ رہی ہے اور بستر میں بھی اس بار جو ہے ان علاقوں میں ووٹنگ بڑھنی چاہیے جو پریاز کیے گئے ہیں اس کے کارن بھی اور جو جاگ روکت آئی ہے اس کے کارن بھی اور جس طرح سے انٹینیکسل مومنٹ چل رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے اس کے کارن بھی آ کانکشا دیکھیں بارون جلے کی پچھلے بار کی بات کرتے ہیں تو 2019 کے چناؤں میں کانگریس نے حالا کیا سو جیت حاصل کی تھی لیکن ستر پرتیشت ووٹنگ پچھلے بار میں یہاں پر ہوئی تھی تو 21 پرتیشت ووٹنگ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا یہ ستر پرتیشت ووٹنگ کو اور کراس کر پائے گا یا پچھلے بار کی مقابلے میں یہ کام ہے دیکھیں بستر میں اس سمیہ کا جو دور ہے اس سمیہ تیندو پتہ کے لیے لوگوں کو جانے کی ہاں شکتہ ہوتی ہے تو صبح صبح کی جو ووٹنگ فلو ہوتا ہے کسی کی ٹرائبل ایریا میں وہ ایک دم ستے جو سب اپنے اپنے ووٹ دے کر کہ اپنے کام پر چلے جانا چاہتے ہیں اب یہ ووٹنگ فلو بارہ ایک وزید کے بعد تھوڑا سا ڈاؤن ہوگا پھر شام کو سیکنڈ ہاپ میں پھر بڑھے گا لیکن چونکہ یہاں چار وزید تک ووٹنگ ہے چار وزید تک لوگ اپنے اپنے کاموں میں نکل جاتے ہیں اور پھر واپسی میں ووٹ کرتے ہیں بیچ میں چار پانچ گھنٹے تیر گھنٹے ہم دیکھیں گے کہ ہاں پر تھوڑا سا سلو ڈاؤن دیکھنے کو ملے گا ایک اور سوال سے میرا بستر سیٹ سے ہی جڑا ہوا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی کانکیر میں ہی جو مڈھےڑ ہوئی اس میں 29 نقسلیوں کو مار گرائے گیا اور نقسلیوں کا ڈر واقعی رہتا ہے کیونکہ ابھی 24 نے کئی گرامیریوں سے بات کیا سبح بھی وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم کافی ڈرتے ہیں لیکن جس طرح سے نقسلی مڈھےڑ ہوئی اسے ضرور ہمیں پریڑنا ملی کہ اب ہم سرکش طریق سے جا کر کے مددان کر چکیں گے تو کیا کانکیر مڈھےڑ کا اثر بھی اس بار ووٹنگ پرسن میں دیکھ سکتا ہے کہ تھوڑا بڑے لیکن برنجی اس میں میں ایک چیز اور ایڈ بھی کرنا چاہوں گی کیونکہ دیکھیں اکانشا ابھی ہم وہ پرچہ بھی دکھا رہے تھے کیونکہ آج ہی ایک بار فرز سے نقسلیوں نے ایک پرچہ جاری کیا ہے جس میں پانچھے نیتاؤں کے نام کا ذکر کرتے ہوئے ان کے خلاف موت کا فرمان جاری کیا گیا ہے ایسے میں کیا دہشت بھی رہے گی اور اس کا بھی ووٹنگ پر اثر پڑے گا برنجی یہ بلکل آپ کے سوال میں ہی جواب ہے اس کا کانکیل کی جو گھٹنا ہوئی ہے اس کا اتنا زیادہ ایمپیکٹ بستر کی اس چناؤں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ لوگوں میں ایک فری نیس محسوس ہوئی لوگوں میں تھوڑا سا بھائے کم ہوا اسی بھائے کو پھر سے بحال کرنے کے لیے نقسلی کوئی واردات تو کر نہیں پا رہے ہیں تو وہ ایک پتر دے رہے ہیں چکھی دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ رہے کہ نقسل صفایہ نہیں ہوا ہے جبکہ بی ایس ایف کے جو لوگ ہیں وہ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پرتاپ گڑھ والا جو پرتاپور والا جو علاقہ پرتاپور جس کو بولتے ہیں اس علاقے کو ہم نے نقسل مکت کر دیا ہے جو یہ نریشن سیٹ کیا جا رہا ہے یہ نربھائیتہ کے لیے نریشن سیٹ کیا جا رہا ہے ایک طرف سے دوسری نریشن سیٹ کیا جا رہا ہے ان پتروں کو لے کر میں تو کہوں گا بستر کے لوگوں کو اس میں بھائی بیت ہونے کے افشکتہ نہیں ہے بھائی بیت نظر بھی نہیں آ رہے ہیں برونجی جس طرح سے 21 پرتیشت ووٹنگ اپ ہی تک ہو چکے حالکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تھوڑا سا فلو جو ہے وہ کم ہوگا لیکن جگڑلپور میں مردان کو لے کر مہلاو میں بے حد اتصا نظر آ رہا ہے وہ تصویریں بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ہمارے سنوات داتا لگتار وہاں سے جائزہ بھی لے رہے ہیں آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں تو بستر میں چناؤ شروع ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح سے جو مہلائیں ہیں وہ کتار لگا کر انتظار کر رہی ہیں دیرے دیرے جو پورش کی کتار ہے وہ بھی بڑی ہوتی جا رہی ہیں لیکن اب بھی جن بھی مدان کے اندروں میں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر مہلائوں کی کتار صبح سے ہی جادہ ہے ان سے ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صبح سے وہ قریب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چھے بجے سے پہنچ گئے ہیں کب سے آئے ہیں چھے بجے سے چھے بجے سے پہنچ گئے ہیں کیا بجے بتائیے جلدی ڈالنے کی جلدی کوئی خاص بجے جلدی پہنچنے کی پہلے مدان پھر کوئی کام پھر کوئی کام جی سر پہلے ووٹنگ کرنا ہے کتنا مہتپونڈ لگتا ہے آپ تو یوان ہیں یہ چناؤں آپ کو لگتا ہے کتنے مہتپونڈ اور خاص طور پر لوگ سبا کی چناؤں کے دوران آپ اگر اپنے امیدوار کو چونتے ہیں تو کیا باتیں دیکھیں سر جو ہم امیدوار چونیں گے وہ ہمارے لیے مطلب ہمارے دیش کے لیے رہیں گے ابھی جو ہم چونیں گے ہمارے لیے کیا کام کریں گے ہمارے پسند کی رہنا چاہیے اس لئے ہم ووٹ ڈالنے آئے ہیں اور میں سب ہی سے انوروت کروں گے جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں ابھی کہ گھر سے آئے اور اپنے پسند کا نیتا چونیں جنہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ کیندرے پہ ہوں اس لئے گھر سے نکلے اور ووٹ ڈالنے ضرور آئے کون سے مطلب ہوتے ہیں دماغ میں جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں اور خاص طور پر کوئی اگر گھرینی اگر ووٹ ڈالتے ہیں سر دیکھیں جیسے ابھی ہمارا دیش کا وکاش ہو رہا ہے جس گتی سے ہو رہا ہے تو وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کس طرف جانا ہے تو خاص طور پر مہلاؤں کے لیے وشیش روپ سے جیسے اجوالا یوزنہ مہاتاری وندن یوزنہ اس ٹائپ کی جو یوزنہیں جو ابھی چال ہوئی ہیں مہلاؤں کے لیے وہ بہت زیادہ ہم لوگوں کو پروسائید کر رہے ہیں کہ یہ ہماری لائن بتا رہی ہے کہ ہم لوگ کتنے ایکٹیو ہیں یہ کے مقابلے آپ جو مہلاؤں ہیں وہ زیادہ ووٹ دینے سمجھ سے بہت جاغرک ہو گئی ہیں سمائے کا محتل دیتی بھی ہیں سمجھتی بھی گھر پر بار کبھی جیمہ باری رہتا ہے تو پہلے یہ ووٹ کا جیمہ باری آدھا کر لیں اس کے بعد ہی کچھ کرتے ہیں کون سے مدے لگتا ہے کون سے کام جو لگتا ہے جلوری ہے مہلہ سرکشہ مہلہ سرکشہ سب سے بڑا مدے بہت بڑے مدے بستر میں لگتا ہے کوئی کام ہونا چاہیے ایسا پھلال ہو ہی رہا جو ہونا چاہیے لیکن تھوڑا مہلہ سرکشہ پر دھیان دینا چاہیے ترسٹرہ دیکھیں کس طرح سے مہلاؤں میں ایک خاصا اتصا ہے اور ان کا جو مدداتاوں کا جو انتر ہے وہ سب سے زیادہ بستر میں ہی ہے اور یہ دیش کی پہلی ایسی لوگ سباسیٹ ہے اور مہلاؤں میں خاصا اتصا بھی ہے تو اس کی اب کیا ایک وجہ ہم یہ بھی مانے کی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک لاکھ روپے کانگریس کہہ رہی کہ ہم آپ کو سالانہ دیں گے تو وہی دوسری طرف ہم دیکھی رہے کہ مہتاری بندن یوجنا کی شروعات ہو چکی تو کیا ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ مہلاؤں اتنا بڑھ چڑھ کر مددان کرنے کے لئے صبح سے ہی نکل رہی ہیں دیکھئے مدداتا آکرشت تو ہوتا ہے لیکن لالچی نہیں ہوتا یہ دیکھنا پڑے گا ایک جگہ تیسٹیمونیل ہے لوگوں کے پاس پیسے کچھ جو بھی کہا گیا تھا وہ کیے گئے ہیں دو کسٹوں اس کی گئی ہیں دوسری جگہ ایک وعدہ ہے وعدہ اتنا بڑا ہے کہ اس وعدے پر یقین کرنا بڑا کٹھن لگ رہا ہے لوگوں کو ایک سامانے طور پر ہم دیکھتے ہم آپ دھی اگر کوئی کام کر رہے ہوتے ایک نوکری پیشا سے کہیے گا کہ یہ نیکسٹ نوکری آپ کو ملے گی اس کو پانچ جار روپے مل رہے ہیں اور اس کو کہیں گے کہ اگلی نوکری تم کو ملے گی اس میں پانچ لاکھ روپے ملیں گے وہ ترنت یقین نہیں کرتا ہے بے شک اس کے من میں ایک بار لڈو پھوٹتے ہیں اسے لگتا ہے لیکن یقین کرنا مشکل ہے اور چناؤں کا جو پورا پورا جو مددان ہوتا ہے اس کا یقین کا بڑا رول ہے اور یہاں پر جو شبد ہے گیرنٹی موڈی کی گیرنٹی وہ شبد ایک بڑا بھاری شبد ہے اور جہاں تک آپ مہیلاؤں کی بات کر رہے تھے بستر ایک ٹرائبل سوسائیٹی ہے ٹرائبل سوسائیٹی جو ہے بھارت کے آدھی پروش ہوتے ہیں یہ لوگ جو سب سے پہلے جو ہے بھارت کے نوازی تہلاتے ہیں تو یہاں کا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے پریوار ایسے ہوتے ہیں جو مہیلائیں وہاں ان کی مکھیہ ہوتی ہیں تو نرنائے ہوتے ہیں اور یہاں اس طرح کی کوریتیاں جنجاتی سماج میں کم دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں لڑکا اور لڑکی کا بھید پایا جاتا ہو وہاں آپ دیکھیں گے کہ جنگل میں اگر پھول بیننے بھی جانا ہے سرگو جا میں یا بستر میں تیندو پتہ بیننے بھی جانا ہے تو بھی اسطری اور پروش میں کوئی بھید نہیں ہوتا اگر کوئی وہاں پر مزدوری ہائر کرتا ہے تو جو اسطری اور پروش میں مزدوری میں بھی کوئی بھید ہوتا نہیں ہے برابر کا شرم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جنڈر انیکویلٹی ہے ہی نہیں ہے اور یہ بستر کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے تو یہ تو بستر کی بات ہوئی بارونجی لیکن اگر دیش کی ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں دیش میں بھی اس گیارنٹی کی بہت مہتپون باتیں ہو رہی ہیں ایک طرف موڈی کی گیارنٹی تو دوسرا رف کانگریس کا یہ جو وعدہ ہے اور جیسا آپ نے ذکر کیا کہ بھروسہ کر پانا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے مہیلا ووٹرز کو بھی تو کیا لگتا ہے کہ جو ٹرم کارڈ مان رہی ہے کانگریس جس گیارنٹی یوجنا کو اپنی وہی اتنے کھڑے نہیں ہوتریں گے اس پر بے شک ٹرم کارڈ ہے وہ اور اس پر لوگوں کا اعتبار آئے گا بھی کچھ لوگوں کا لیکن جہاں تک اعتبار کی بات ہے وشواس کی بات ہے تو لوگ اس پر زیادہ وشواس کرتے ہیں جیسے ایک لٹری کا کھیل ہوتا ہے کسی بھی اس میں تو لٹری ہوتی ہے وہ آپ کے ایک جاب ہوتی ایک لٹری ہوتی تو لٹری آدمی لگاتا ہے لیکن اپنی جاب سے ملی ہوئی ساری سیلری لگا کر نہیں لگاتا یا اس کو چھوڑ کے نہیں لگاتا تو لٹری کو ایک سائیڈ میں لگا دیتا ہے ایسے ہی اس کا تھوڑا اثر تو ہوگا لشت ہوگا چلی ٹھیک اور اثر کتنا ہوگا یہ بھی ہم دیکھیں گے اور اس کے ساتھ چار جن کو سب سے تیز اور ستھیک نتیجے آپ ڈیسی 24 پر دیکھئے فیلحال پہلے چلن کا جو گھماسان ہے ہر ایک اپڈیٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ہمارے ساتھ روی ایمرا سے سوڈیا جڑ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جبل پور سے ویجیندر پانڈی بھی جڑے سب سے پہلے روک کر لیتا ہے روی کاروی بتائیے ووٹنگ پرسنٹ کیا کہہ رہا ہے مدداتاوں میں کتنا اوٹسا ہے ملداؤ جب لکل دیکھئے لوگ تنتر کی سب سے خوبصور تصویر ہے وہ آپ کو پہلے میں یہاں پر دکھاتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ سینئر سیٹی جانے وہ یہاں پر پہنچے ہیں اپنے مہتا دیکھار کا پریوک کرنے کے لیے پہنچے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں باؤ جی ابھی یہ دیکھئے ووٹ کر کے پہنچے ہیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے لوگ تنتر کے مہاپر میں اپنی آہوتی دے دی ہے لوگوں سے کیا اپیل کریں گے ان سے بات کریں گے کیا کہنا چاہیں گے باؤ جی اپنے پروار کے ایک بہت بڑی بات دیکھئے انہوں نے کہی ہے کہ ابھی فیلال سوستحالت میں ہیں حالکہ سوستحالت میں آئے ہیں اور بھی پولنگ بوت ہے اور یہاں بڑی سنکھیا میں لوگ جو ہیں اب وہ ووٹنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کچھ مہلا اگر آ رہے ہیں ان سے ہم بات کرنے کے کوشش کرتے ہیں ووٹ ڈالے ہیں آپ کیا کہیں گے کیا پراتمکتہ ہیں آپ کے جلے کی سوستحالت میں آئے ہیں سوستحالت میں آئے ہیں آپ دیکھیں اور یہ لمبی کتارے اس طرف انگیت کر رہی ہیں کانشا کہ اس بار ووٹنگ پرسن کافی ہائز جانے والا ہے لوگ کافی جاگروپ نظر آ رہے ہیں کچھ دیر پہلے کی تصویبی اتراخنٹ کی آپ دیکھ رہے ہیں بالکرشن کے ساتھ سوامی رامدیو نے اپنا ووٹ یہاں پر ڈالا ہے کانگریس کے پکش میں مددان کر رہے ہیں کیا مددے تھے جو آپ چندہ کی پیچ میں لے کے گئے ہیں دیکھئے مین مددے تو یہاں بیروجگاری تھی اور دوسرا جو ان کا جھوٹ فریب اور جملے اور ڈیولپمنٹ کے نام پہ یہاں کافی چیزیں ہونا باقی تھا جس طریقے سے دوسرے سانسدی چھیتر میں چھنوڑا دیکھ لیے ان دور کے آس پاس دیکھ لی جو سادار پہ ہمارے جیلے میں اور سیونی جیلے میں کچھ بھی وکاس نہیں ہوئے تو وہ سب مددے تھے جو سراشتی مددے تو سمرار سرسوار کو آپ سن رہے ہیں بالا گھاپ سہی کانگریس کے طرف سے پتیاشی ہیں اور پورو ودھائیک اشوک سرسوار کے بیٹے رہے جاتی کا سامی کرنے ہاں پر کافی ہاں بھی رہے ہیں اور ہم نے دکھایا تسویر کی بھارتی پاردی نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے ہمارے ساتھ اب سہی ہوگی جبلپور سے ویجیندری بھی جڑ چکے ہیں جبلپور کے اگر بات کی جائے ویجیندری تو یہاں پر بھی کاتے کی ٹکر ہے ہائی پروفائل سیٹ جبلپور بھی شمان ہے اور اتنی ہائی پروفائل سیٹ کہ یہی سہی پرچار پسار کی شروعات پردھار منتی نریندر موڈی نہیں کی تھی تو ابھی سمی کرن کیا کہہ رہا ہے مداتاو میں کتنا اتصا ہے حالانکہ ووٹنگ پرزن میں اتنا تبدیل جبلپور میں ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے کے آکڑے ہیں اس سے کچھ یہ بڑھا ہوا ہے حالانکہ دو جار انیس میں انہتر فیزدی مددان ہوا تھا اور دیکھنا ہوگا کہ اس بار یہ مددان بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا کچھ دیر پہلے جب ہم نے کانگریس کے راستوہ سانسد ویوک تنکہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پولنگ پرسنٹیج بڑھے گا ضرور بڑھے گا اور اگر یہ بڑھا تو کانگریس کے فیور میں ہوگا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مدد پردیش میں بی جے پی کا مشن 29 کبھی کامیاب نہیں ہوگا 5 سے 7 سیٹے جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں حالانکہ وہ کانگریس کا دعویٰ ہے پرتیاشیوں کی قسمت تو ای بی ایم میں قید ہو رہی ہے لیکن ہم کہیں کہ جس پولنگ بوت پر رچنا اس وقت میں موجود ہوں صبح ہم نے تصویر 7 تاکہ مدداتاوں کو پریشان نہ ہونا پڑے لیکن ہم کہیں کہ صبح سبح جو ووٹنگ ہوئی ہے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی 12 بجے تک تو پولنگ پرسنٹیج بڑھے گا اور چونکہ نرویچن آیوگ نے شام کو 6 بجے تک وقت متدان کرنے کے لیے دیا ہوا ہے لہٰذا شام کو بھی اچھا خاصا متدان ہو سکتا ہے اور جلا نرویچن ادھکاری نے جس طرح سے اپیل کیے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ پولنگ پرسنٹیج 2019 کے مقابلے بڑھانے کی دشا میں آگے بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے اپیل ایسی کی ہے تو امید کی جا سکتی ہے کی یہ پولنگ پرسنٹیج بڑھے گا ہے ادھر متداتاوں میں زبردست اتصا صبح سے ہی نظر آیا ہے اور کانگریس اور بی جے پی دونوں کے اپڈیٹ دے دوں میں اپنا اپنا متدان جو ہے پریوار کے ساتھ پوجہ پارٹ کرنے کے بعد سممندد پولنگ بوت پر پہنچے تھے اور ساتھ ساتھ بی جے پی اور کانگریس کے تمام بڑے نیتہ جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ ایک طرف بی جے پی ایسا کہتی ہے تقریبا تین دشک سے وہ اس سی تو بلکل یہاں پر جبل پور سے ویجوین تمام جانکاریاں دے رہے تھے اور اکانشا جس طرح سے election commission نے پوری تیاریاں کر لی ہمارے ریپورٹرز یہاں پر بلکل مستعد ہر تصویر ہم دکھا رہے ہیں سبھے ساتھ بجے کی پہلی تصویر بھی ہم نے آپ کو دکھائی جب پہلا مطدان یہاں پرکاست کیا گیا اور لگاتار یہ مہا بولٹن جاری رہے گا لیکن اس وقت چھوڑا سا سو پار کی نارے کے ساتھ آئے ہیں اکیلے تین سو ستر بھاچپا پار کر چاہے گی اس طرح کہ آپ نے دعوے کیے ہیں تو ان دعوے کو آدھار کیا ہے اتنا confident کیسے اور آج آپ کی امید ہے ہماری امید ہے کہ یہ اتی اتما اشواس نہیں ہے یہ اتما اشواس ہے اور اتما اشواس ہے جو شانگار چاہے ہم سڑک کی بات کریں سکول کی بات کریں چھوٹے چھوٹے ادیوگوں کو آگے بڑھانے کی بات کریں یہ تمام جتنے ہم نے کام کی ہیں جنتہ کے بیچ میں جو سمپرک میں رہے لگتار اور جنتہ نے دیکھا کہ اس پرکار سے پہلے آسور اکشا کا محول کا کہیں بھی بم سپورٹ ہوا کرتے تھے اور اخباروں کے شرکیاں ہوتے تھے پاک آتنگ پاک آرمی گھوز گئی یہ تمام جو باتیں ہوئی ہیں بچھلے دس سال میں اب اتحاص ہو گیا ہے وہ نیا اتحاص بنانے جارے جس میں ہم بھارت کو چوتھے سب سے بڑی بھارت بھارت اپنے سوہدیشی تقنیق سے چھوٹے چھوٹے کٹی ہوتی 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 چھوٹے چھوٹے ٹیبیلیٹ سی لے تمام جو چیزیں بھارت میں بنے گی روزگار کا نیا شریف تیار ہو جس پرکار سے ایک آدیو کی اکرانتی ہوئی چیز جو اس بار موڈی کی تحت سنکل پتر لائے گیا ہے اس کا اثر جنتا کی بیچ میں پڑے گا دھننج جی موڈی کے سنکل پتر موڈی کی گیرانٹی جو ہے وہ بھاری پٹنے جا رہی ہے آپ لوگ بھی دھننج جی بتائیے آپ تک آواز آرہی ہے جی بولی بولی ہم اپنی ٹیم سے کہیں گے کہ ایک بار دھننج جی کو چیک کر لیں شاید ان کے آواز ہم تک نہیں پہنچ پاری دھننج جی آپ سن پہ رہے ہیں کیا بولی 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 سوال یہی تھا دھننج جی بھارتی جنت پارٹی موڈی کی گیرانٹی اور ان کی طرف سے سنکل پتر لائے گیا اس پر بھروسہ کر رہی ہے کہ موڈی کے چہرے کے نام پر آج جنت آ رہی ہے اور اس گیرانٹی پر مہر لگائے گی کانگریس پارٹی کو کیا امید چکی پانچ نیائے اور پچیز گیرانٹی کی بات آپ بھی چہرے کے ذریعے موڈی کے چہرے کے نام پر اس بار جنت مہر لگا رہی ہے کانگریس پارٹی کیا امید کر رہی ہے دن پہ دن اور کم ہوتا جا رہا ہے بی روز گاری بڑھتی جا رہی ہے نوکری دلانے جو بات کرتے سب جگے تو یہ بھارتی انتہ پارٹی کیول جھوٹ کا پلندہ ہے کیول جھوٹ ہی بات اور اپنی خود کی برانڈنگ کرتے ہیں اب آپ یہ بتائیے کہ کسانوں کے ہمیشہ اندولن چل رہا ہے ایم ایس پی کا پتہ نہیں آت آپ بول رہا دینے کا تو ان کی کوئی بات پر بھروسہ کہاں کرے گی دیس کی جنت دیس کی جنت دیکھ رہی ہے کہ ادیوک پتریوں کی سرکار ہے یہ تو کام کرتے نہیں یہ دکھا کرتے دھونک کرتے دیس کسان پرسان ہے ان کی جتنی بھی یوز نا ہے چاہے پردان منتری آواز ہوگا چاہے نل یوز نا کاغ جو کی بیٹ چڑھ گئی گل ریز جی دیکھیں یہ سیدھا آروپ لگانے دس سال میں آپ کچھ کیا ہی 40 کروڑ ہمارے یوہوں نے روزگار ارجت کیا ہے مدرہ لون کے مادیم سے اور اس کی نیٹ کو ہم ڈبل کرنے جا رہے ہیں بھارت جو گیاروی نمبر کی آرث ویوستہ ہوا کرتی تھی نا میڈم آج پانچ نمبر کی آرث ویوستہ ہو چکی ہے اور جب آرث ویوستہ کا ویستار ہوتا ہے جب سائز بڑھتا ہے تو اپنے آپ روزگار آتے ہیں اور یہ EPF کے آنکڑے درش آتے ہیں 260% کا اضافہ ہوا ہے ہندوستان کے EPF کے آنکڑے میں آکانش آپ ہو یا ہی دیش جی ہو آپ لوگ کے EPF کے آنکڑے آکاؤنٹ ہوں سٹرکچر کے ویستار کی بات ہو چاہے ہمارے سامرک شیطر کو مضبوط کرنے کی بات ہو چاہے ہماری مہیلہ شکتی کو ویستار دینے کی بات ہو چاہے Education سیکٹر میں اپنے ہمارا ویستار کرنے کی بات ہو چاہے سرویس سیکٹر میں ویستار کرنے کی بات ہو چاہے نل سے جل یوجنا کے تحت لوگوں کو گھر تک ویٹر سپلائی پہنچ آنے کی بات ہو چاہے مدی پردیش اکیلے کی بات کروں میں آپ کو کروڑوں لوگوں کو چھت دینے کی بات ہو اور ہم تین کروڑوں چھتے دیں گے اور چھت کے وہ چھت نہیں دیتے ہیں سولر لائٹنگ کے مادیم سے گھر بھی روشن رہے گا اس کی چھت بھی پکی رہے گی اس کا نل میں بھی جل رہے گا آیو شمان کارڈ کے مادیم سے ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں کروڑوں گریب مفلس لوگ آج علاج کروار رہے اپنی جانوں کو بچا رہے اس میں بھی نیا وست رہے تننجے جی بی جی پی کہ ہم پکا گھر بنا کر دے رہے ہم اس گھروں میں پانی کی ویوستہ کر رہے ہیں ساتھ ہی سواست سویدھاؤں کے لے کام ہو رہے بزرگوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے تو ایسے جنتا جو بزوار بی جے پی کے ساتھ پہ ہی ہے بتائیے دننجے جی دیکھیں دس سال سے جنتا دیکھ رہی ہے جو کینگر جس دبل انجن راج اور کینگر اکملا کرتے ہیں تو کینگر اور راج کی دبل انجن کہتے جنتا کے امیدوں کو کچھ چل رہی ہے دس سال میں اس دیش کی جنتا مستو کوئی آس بیکتی نہیں بچا ہے جو نرین در موڈی کے دائرے میں نہیں آیا ہو کبھی شتی سنی پر جی دودھ پر جی 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 لیا نہیں گیا رج نی دنڈ ون میں دکھایا تھا جہاں پر سر پنچ کی حتی ہوئی تھی وہاں بھی لوگ بول رہے کہ ووٹ ڈالنے ضرور جائیں گے اب سیاہی کی چھوٹ کی جی جائے گی اس کا طریقہ دھکاریوں نے بتایا تھا لیکن ہم اسے آن کیامرہ نہیں بتا سکتے کیونکہ مدداتاؤں کی سرکشہ کا کہیں ماملہ ہے تو ہم ایک بار یہی اپیل کریں گے آج پاس کے لوگوں کی کافی سرکشہ ہے تو آپ آئیے ووٹ کیجئے تا کیونکہ ووٹ کرنے کے بعد ہی اپنا جن پر چون پائیں گے اور اس تا ہمیں بدلاؤ کیا بھاگی دار بنیں گے جی بلکل سندیب تو نرائن پور کے اس پولنگ بوت میں اس وقت ہمارے سنباد آتا کھڑے ہیں جہاں پر دیکھئے کہ 0.1% ابھی تک ووٹ ہوئی ہے لیکن اس خبر کو دکھانے کے ساتھ ہم آئی بی سی پرتیشت ووٹ ہوئی ہے لیکن خاص طور پر اس جگہ کہ ہم بات کر رہے تو دیکھیں یہ پر تھوڑا دہشت تو نظر آ رہا کیونکہ اب مددان دل کے پاس لیکن اس کو ہم جنتہ کے حط میں اور جو ہے مددات ہوں کی جو پہچان گپنیت ہے اس لئے ہم اس بات کو نہیں بتا سکتے یہ ذمہ داری دکھاتی ہے کہ اس طرح سے نیوز گوریج کیے جاتے ہیں جہاں چنان آئیوب اپنی پوری مستعدی سے وہاں پہنچتا ہے وہاں آئیوبی سی ٹونٹی فور جیسے میڈیا وہاں پہنچتے ہیں اور پوری ذمہ داری سے ریپورٹنگ کرتے یہ پارٹ کہنا تھوڑا اس کو پائنٹ آؤٹ کرنا بہت آرشک تھا دوسری بات بستر علاقے میں یہ بات 2008 میں آئی تھی جب گریہ ہون فوجیں کام بہت سارے مددان دل بیرنگ لوٹے تھے زیرو ووٹنگ ہوئی تھی تو اس راستہ اس راستے پر کام کر رہا تھا اس کو ایسے کندروں پر جو لگوانا چاہتا ہے جو اگر کہتا ہے سرکشا کا معاملہ ہے میں نہیں لگوانا سیاہی تو اس کو سیاہی میں چھوٹ کرنے کے لیے آیوگ کے پاس جو ہیں بہت سارے اور راستے ہوتے ہیں جسے کی آدھار جو بھی آپ آئی کارڈ دکھاتے ہیں جس کے آدھار پر آب اور آپ کو لیے چلتے ہیں بالا گھاٹ میں ہمارے ریپورٹر تینات ہے الگ الگ پولنگ بودھ کے ہر ایک تصویر آپ تک پہنچ آ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ بالا گھاٹ میں اس وقت کس طرح سے مدداتاؤں میں خاصا اتصہ ہے بالا گھاٹ میں جو صبح سے بڑی شنکھیا میں مدداتاؤں کی کتار لگی ہوئی ہے یہ بالا گھاٹ کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالا گھاٹ وہ چھتر ہے جہاں پر نقسل پر بھاویت چھتر ہے لیکن بالا گھاٹ ان کا اتصہ بتا رہا ہے کہ وہ مددان کرنے کے لئے کتنے اتصہی ہے کتنے اتصہی تھے اور مددان کرنے کے لئے یہاں پر پہنچ ہیں بڑی پنگتیاں یہاں مددان کے اندر پر بنی ہوئی ہیں اس جگہ پر چار مددان کے اندر ہیں اور چاروں مددان کے اندر پر یہی نظارہ بڑی شنکیہ میں مہیلائیں کیونکہ مہیلائیں ایک بڑی طاقت ہے اس لوگ تنتر کی اور یہ جو دو جار چوبیس کا لوگ سو چناؤ ہیں یہ مہیلائوں کے لئے اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد جب لوگ سو چناؤ ہوگا تو مہیلائوں کو سنسد میں آرکشن بل پاس ہوا اس کے آدھار پر سنسد میں اس تھان ملے گا لیکن اس کے پہلے یہ دو چوبیس کا لوگ سو چناؤ اور مہیلائوں کی کتار آپ دیکھ سکتے ہو بڑی شنکیہ میں بل گھاٹ میں مددان ہو رہا ہے حالان کی نقصل پربابی جو چھتر ہیں باقی پورے سنسدی چھتر میں سام چھ بجے تک مددان ہوگا تو بالا گھاٹ کا نظرہ آپ نے دیکھا اور لگاتار ہم اپنے درسکوں کو بالا گھاٹ سے پل 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 update دیتے رہیں دکھاتے رہیں گے کس طرح بالا گھاٹ کی جنت اپنے سنسدی چھتر میں یوگ سانسد کو چننے مددان کر رہی بلک 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 سنسدی ریپورٹ یہاں پر ہمارے سہیوگی ویوگ پٹا یہاں پر دے رہی تھے ساتھ سیٹ پر ہمارے ستر ریپورٹر پل پل کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ رہے چھ بجی سے مہا بولیٹن شروع ہو چکا لگاتار ہر سیٹ پر سمی کرن ہے یہ بھی تصویریں آپ تک پہنچ رہے کدار کشپ نے اس وقت ووٹ ڈال دیا ہے بستر لوگ سب سیٹ سے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے کنوں نے ووٹ ڈالا ہے آپ تک آم جنت کی تصویر تو ہم پہنچ آئی رہے لیکن اس کے ساتھ کون سے پر پتی ووٹ ڈال دیا یہ تصویریں بھی دیکھیں اگر بستر لوگ سب شیطر سے ہیں جہاں پر آپ بھی ووٹ ڈالا ہے تو آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ ایک سین پر ہمارے ساتھ ہے وشنو دیو سائے جی کے ساتھ ہے مہیز کسی کے ساتھ ہے اور بستر کی جنتہ نشید روح سے بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ کرے گی مہیز کسی کیوں اور سیدھی کی سیدھی وند سنبھاگ میں ہے اور سیدھی کے بارے میں کہا جو رہا ہے کہ راجش مشرا کو اتنا پسند نہیں کر رہے ہو بیجی پی نیتا بھی ان کے لیے ریتی پاٹک تک نے یہاں پر پرچار پرسار نہیں کیا تھا تو کیا یہ مشکلیں بڑھانے والا ہو سکتا ہے راجش مشرا کے لیے کیا کملیشور پٹیل جو کہ آدیباسیوں کے بیچ کافی لوگ پری ہے تو واک آور انہیں مل پائے گا کیا واک آور جیسی چیز تو خیر ابھی کے چناؤں میں کسی کے لیے بھی کہنا بہت کٹھے نہیں کیونکہ مدداتا کے مند میں کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا وہاں پر راجش مشرا بلکل بے شک نئے کینڈیڈیٹ ہیں ریتی پاٹک وہاں سے موجودہ سانسد تھی تو وہ پردیش میں چلی گئی ہیں ویدھان صفحہ کا چناؤں لڑا ہے انہوں نے تو وہاں یہ ستھتی ضرور ہوتی ہے جب بھی ایک موجودہ سانسد کا ٹکٹ کٹتا ہے کسی بھی کارن سے اور موجودہ سانسد کی پسند کا وقتی نہیں آتا ہے کسی بھی کارن سے تو یہ اس طرح کی جھنجابات وہاں ہوتے ہیں بے شک کملے شور پٹیل ایک پرانے نیتا ہیں اور جڑ جمع ہوئے نیتا ہیں اور اپنی ڈائنیسٹی بھی رکھتے ہیں وہ ونشانوگت روپ سے بھی راجنیت میں شکریہ رہے ہیں اور بڑا چہرہ وہاں اس علاقے کے ہیں تو اس کا فائدہ ان کو ملتا ہوا دیکھ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ملے لیکن مد آتا ہے کہ من میں کیا بات ہے یہ کہنا بہت کٹھے نہ اور سیدھی ایک ایسی جتل سیٹ ہے مدھے پردیش کی جہاں کا ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے جو کول مائن علاقے میں آتا ہے جہاں پر بہت بڑی سنکھیا میں لوگ جیسے چھٹی چلے کا کوریا علاقہ ہے بہت بڑی سنکھیا میں لوگ جو ہیں ایسے لوگ ہیں جن کی دو ایک پیڑھیاں بیہار سے یا اتا پردیش کی پسچیمی پور بھی اٹھے گئے بیجا پور سے اس وقت کی بڑی خبر اپنی درشکوں کو بتا دے یو بی جیل سیل فٹے سے سیار پی اف کا جوان گھائل ہو گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر ایکسیڈنٹلی یو بی جیل کا سیل فٹ گیا اور اس کارن ایک جوان گھائل ہو گیا ہے تو ایکسیڈنٹلی یہ یو بی جیل جو ہے وہ فٹا ہے گھائل جوان کا علاقے پراتمیک اپچار اس وقت جواری ہے آپ کو بتا دے کہ بہتر الاج کے لیے مانا جو رہا ہے کہ ہیا سینٹر رفر کیا جوائے گا اس گھائل جوان کو مردان کے اندر کی سرکشہ میں سیار پی اف کا یہ جوان تینات تھا حالانکہ درشکوں کو بلکل یہ بھی جوانکاری دے دے کہ گھبرانے والی کوئی ستتیم نہیں ہے کسی طرح کا کوئی اٹاک کئی پر بھی نہیں ہوا ہے بھول وش یہ یو بی جیل فٹا ہے اس وقت خانہ شیتر کے گلگم علاقے کی یہ گھٹا ہے جہاں پر سی آر پی اف کا جوان یو بی جیل سیل فٹنے سے گھائل ہوا ہے لیکن بھول وش ایکسیڈنٹلی یو بی جیل فٹا ہے کسی طرح کا کوئی اٹاک کسی طرح کی کوئی گھبرانی کی بات بلکل بھی نہیں ہے سنتوش ہمارے سائیوگی جو ہے بیجاپور سے وہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سنتوش آپ سے جانکاری چاہیں گے کیا ستی اس وقت گھائل جوان کی اور اس کے ساتھ باقی اپ ڈیٹ سنتوش اگر پیفر کیا جا رہا ہے تو کیا ان کے حالت صحیح نہیں ہے یہ آپ کو بتا جوں کہ حالت خطرے سے باہر ہے لیکن پرادمی کچھ اچھے اپ چار کے لئے ان کو بھیجا جا رہا ہے آپ کو بتا جوں کہ یہ جو نکلی تھی سورکشہ سورکشہ بل کی تینات کے بعد میں اوصور اتھانا چیتے کا معاملہ ہے حالانکہ یہ گلگم علاقے پاس یہ گھٹنا گھٹی ہے حالانکہ ابھی خطرے سے باہر ہے لیکن ان کی حالت ابھی کچھ پرادمی کچھ اپ چار کے بعد بہترے اپ چار کے لئے ان کو بھیجا جا رہا ہے آپ نے اپ ڈیٹ دیا ان کی صحت پر لیکن جس طرح سے بھولوش بادایا جا رہا ہے کہ یہ گھٹنا پوری ہوئی کیسے آپ کو بتا جوں کہ یہ جو ایریا ہے حالانکہ نقصہ پروت ایریا مانا جا تھا گلگم علاقے کو گلگم علاقے میں مددان جو ہو رہا ہے پہلے بیجان سبا میں بھی ہو آدمان اور سورکشہ کی درشتی سے پورے چاروں طرف سے سورکشہ لگی ہوئی ہے لیکن درگٹناو سے یہ ہونے کے قارن ایک معاملہ سامنے آگئے کہ درگٹنا ہونے کے قارن ایک علاقے میں تھوڑا دہشت پھیلا جرور تھا لیکن درگٹنا کے ہونے سے یہ یو بی ایل جی پھٹنے سے ایک ماہول گرما گیا ہے جس کو لے کر بھی جوال جو خائل ہو جاری ہے لیکن یہ طرح سے نقصہ پروت علاقے میں تھوڑا دہشت بن جاتا ہے لیکن دہشت بننے کے قارن علاقے میں تھوڑا سا تمام جانکارے کے لئے سنتوش آپ کا بہت بہت شکریہ تو گھبرانے والی کو یہ بات نہیں ہے اس وقت تک ہائل جوان کو رفر کیا جوا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ اس پی جیتین ریادب نے بھی اس گھٹنا کے پشٹی کی ہے کہ بھول وش ایکسیڈنٹلی یو بی جیل یہاں پر فٹا ہے تو بستر میں جتنے بھی پولنگ بوت ہیں ایک ہزار سے زیادہ پولنگ بوت کی تصویریں جو ہیں وہ لگتار آپ تک پہنچا رہے ہیں لگتاریاں کے ووٹنگ پرسن بھی ہم نے آپ کو بتائی ایکس پرتیشت اب تک ووٹنگ پرسن بستر میں پہنچ چکا ہے اور بستر لوگ سبا شویتر کے تمام درشکوں سے بھی ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھروں سے نکلیے اور اپنی ذمہ داری نبھائیے ویسے ایکس راجیوں کی ایک سو دو سیٹو پر چناف ہو رہے ہیں جس میں مدی پردیش شکتیزگر پہ تو ہماری نظر ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اتر پردیش کی آٹھ سیٹو پر بھی چناف ہو رہے ہیں اور ان آٹھ سیٹو میں برن جی سہارنپور رامپور پیلی بھی اور مزفر نگر جو ہے وہ بڑی مہتپون سیٹو جاتی ہیں پہ مقابلہ بھی بڑی روچک ہے کیا لگتا ہے آٹھ سیٹو پہ سمجھ کرنا آپ کیسا دیکھ رہے ہیں لیکن یہ اتر پردیش کی وہاں ایک بڑی چنوٹی ہے ایک ایسا علاقہ ہے پیلی بھی جہاں ہے تو بی جے پی کا لمبے سمیے سے گڑھ لیکن بی جے پی سے زیادہ وہ ورن گاندھی اور منیکہ گاندھی کا علاقہ کہلاتا رہا ہے اس لیے وہاں پر ایک چنوٹی ہے بڑی چرچس سیٹ ہے مجفر پر کی جہاں آپ نے بات کی مجفر پر اور یہ جو پوری جو آٹھوں سیٹیں ہیں ان میں جو جاتیگت سیمین کرن ہیں ان میں بھی چھتیس سیتیس پرسنٹ تک مسلم سمودائے کے لوگ آتے ہیں اور باقی کے جو بچے ہوئے پرسنٹیج ہیں سکسٹی سکس پرسنٹ لگ بھگ سکسٹی فور سکسٹی پرسنٹ وہ ہندو ہیں لیکن ان میں جاتیوں بہت زیادہ جات دومینٹنگ علاقہ ہے اور اتر پردیش میں بھارجنتہ پارٹی کے لیے یہ ایک بڑی شریگڑیس اوپننگ اس میں بی جی پی چاہتی ہے کیونکہ یہ ایک پرسنٹیجیس سیٹے ہیں اور اگر یہاں سے اس کی اوپننگ اچھی ہوتی ہے تو آگے چل کر کے سیٹوں میں تھوڑا سا اس کا اثر دکھائی دے گا اور بڑنجی ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ صفحہ میں سرکار اسی کی بنتی ہے اتر پردیش میں جسے زیادہ مددان ملتا ہے اتر پردیش کی راہ سے ہی گزرتے ہوئے کیندر کی سرکار بنتی ہے کیندر کی ستہ ملتی ہے اور اس کے ساتھ ہی لیکن IBC 24 یہ بھی اپیل کرنا چاہے گا کہ الیکشن کمیشن کا ایک رول ہے کہ جب آپ مددان کرنے چاہے تو اپنے انگلی پر آپ سیاہی انک ضرور لگوائے کیونکہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے مددان کر لیا ہے اور جیسے کی کچھ تصویریں بھی ضرور سامنے آئے ہر ایک تصویر کا اپ ڈیٹ اور ہر ایک جانکاری آپ تک پہنچاتے رہیں گے برنجی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ایسوسیٹ ایگزیکیوٹیوٹیو ایڈیٹر پورا پولٹیکل آنیلیسز انہوں نے اس چناؤں کا ہم تک پہنچایا ہے بہت بہت شکریہ برنجی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور فیلحال وقت ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں مجھ آئے کیونکہ بریک کے بعد بھی سرکار میگا بلیٹن میں میگا ایلیکشن کی کورے جاری رہے گی بکڑ بمبے بو دیکھو آگئی شائن کی سو آگئی یہ شائن کی سو وہی شائن کے بھروسے کے ساتھ کہتے ہیں انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں چھپے ہیں اچھائی گوڈ بیکٹیریہ اور برائی بیڈ بیکٹیریہ جب تک ان کا صحیح سنتولن پیٹ میں برقرار ہے لائف اور ہیلتھ ویری گوڈ مگر جب بیڈ بیکٹیریہ گوڈ بیکٹیریہ پر ہاوی ہونے لگتے ہیں ڈائجیشن اور ایمیونیٹی ویری بیڈ تبی تو ان کا صحیح سنتولن بنایا رکھنے کے لیے امول لائیا ہے امول پروبائیٹک بٹر ملک وہی سوار اور ساتھ میں بیفیڈو بیکٹیریہ سٹین والے گوڈ بیکٹیریہ یعنی گوڈ ڈائجیشن اور گوڈ ایمیونیٹی ہر روز پیے امول پروبائیٹک بٹر ملک رسنا میں ہے ایک ایسا ویٹمین جو بہت کم ملتا ہے ویٹمین لاؤ اور اب لاؤ ہوگا دو گناہ جب بنے گا ایک روپے میں دو گلاس رسنا لاؤ پیو رسنا اس بار چیمپین ٹیم کے ساتھ ہے جی کے ٹی ایم ٹی چیمپینز کا ٹی ایم ٹی جوڑوں کا درد بھلے ہی پریشان کرے پر نورانی تیل کا ساتھ ہے تو زندگی کیا بات ہے ڈککن پر نینی کا مشہور اور ایک کو ٹریڈ مارک دیکھ کر ہی خرید آسے باہ کیا بات ہے شرارت سے روشن ہے دو پہ سے آنکھوں میں خون ایک اور لک جن ایکس چلو اپنی چال یہ گرما گرمی دھککا مدھک کی جاس ایک ہے سب کی دچن کا سکھو ہٹا اور ایک ساس میں کھٹک جا اور چھتیس گھر میں انہوں نے چنا ووٹ ڈالا ہے اس کے ساتھ ہی تمام وہ چہرے جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے ان کے تصویرے اور ان کے نام آپ کے سٹی و سکرین پر کندے لال سنگھ مارکو ہے شیڈول سیٹ سے کانگریس پارٹی کی امیدیں پرتیاشی ہیں اور آدیواسی چہرہ ہے پرمکھ اور ان کو میدان مطرہ ہے ہمادری سنگھ ان کے سامنے میدان میں ہے جو کی برطوان میں وہاں سے سانسط بھی انہوں نے بھی ووٹ ڈال دیا ہے ڈاکٹر راجیش مشرہ کو ہم دیکھ رہے ہیں سیدھی سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی ہیں اور ان کے سامنے کملیشور پٹیل جو کی کملنات سرکار میں منطری بھی رہے ہیں ان کی چنوٹی ہے کملنات نے اپنا ووٹ ڈال دیا ہے نکلنات نے ووٹ ڈال دیا ہے ان کے پریوار کے سدسوں نے ووٹ ڈال دیا ہے یہ تمام وہ چہرے ہم دکھا رہے ہیں جو کی مہتوپون ہے جس بات کا ذکر میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ دیکھیں کہ اس طرح سے مہلا ووٹ ڈال دیا ہے اچھی بات یہ نکل کر سامنے ہے کہ مہلا ووٹ ڈال دیا ہے ہر پولنگ بوت پر آپ دیکھیں مہلا ووٹ ڈال دیا ہے صبح سات بجے جب متنان شروع ہوئے اس کے پہلے سے مہلا ہی یہاں پہنچ گئی تھی یعنی ہر بار جو کہا جاتا ہے مہلاوں کے لیے کہ وہ گھر کے کام ختم کرنے کے بعد پھر ووٹ ڈال دیا ہے اس بار ایسا نہیں ہے اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ مہلا ووٹرز ہی اس بار یہ تیہ کریں گے کہ کس کی سرکار بنے والی ہے آپ جو مہلا ووٹرز کا ذکر کر رہی ہیں بستر لوگ سبا سیٹ جس پر ایک مانتر پہلے چرن میں چھتیزگڑ کی سیٹ پر ووٹنگ ہو رہی ہے یہاں پر مہلا ووٹرز کی سنکھیا پورشوں سے زیادہ ہے اور ستر ہزار کے قریب مہلایں زیادہ ہیں اور یہ دیش بر میں مہتوپون سیٹ ہے کہ اتنا بڑا انتر مہلاوں اور پورشوں کی بیچ میں یہ بہت کم جگہوں پر ہے ایسے میں بستر میں مہلایں نرنائک بھومی کا نبھاتی ہیں چاہے وہ کسی بھی ستر کے چناؤ ہو ایسے میں لوگ سبا کا چناؤ ہے پچھلی بار اس سیٹ کو کانگریس پارٹی نے جیتا تھا دیپک بیج یہاں سے سامسط بنے پردیش ادھیکش کی بھومی کا میں ہے ان کا ٹکٹ کارڈ دیا کواسی لخما کو میدان میں اتارا مہیش کشب کو بیجی پی نے میدان میں اتارا تو یہ ایسے میں بڑا اس بار دلچسپ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے برون سکھا جی ہمارے باری سیوگی اس پر تصیدے جوڑ گئے آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ساتھی سوریندر ورما جی بھی جوڑے ہیں اور باقی اور نیتا بھی جوڑیں گے ان سے بھی آپ کا میں اپنا تعرف کراؤں گا برون جی اوورال اگر 102 سیٹوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر مدیپردیش کی چھے اور چھتیزگڑ کی ایک ان سیٹوں کے سمی کرنوں کو چناؤ پرچار کی لہزوں کو ان سب چیزوں کو اگر دیکھیں کیا آقلن کرتے ہیں جو سات سیٹوں پر مدیپردیش اور چھتیزگڑ کی چناؤ ہے اگر انہوں نے دیکھے تو پانچ اور دو کا ابھی آکڑا ہے جس میں سے ایک سیٹ بڑی اہم ہے چھنوڑا چھنوڑا میں جس طرح کی طاقت بھارچندہ پارٹی نے جھوکی تھی پچھلے ہم ایک مہینے سے دیکھ رہے تھے چونکہ پہلے فیز میں ہے تو سوہبابک روپ سے وہاں طاقت کو بھی دل جھوکتا لیکن چھنوڑا کو لے کر بھاجپا کا ایک بہت صاف ناریٹیب میسیج جو ہے بھاجپا کی جو راجنیت میں سندیشوں کی جو سیاست ہوتی ہے اس کا ایک اہم پارٹ ہے اگر چھنوڑا سے ایک دور چلا تھا کہ کملناتھ بھاجپا میں جانے کی چرچائیں ہوئی تھی قریب دو مہینے پرانی بات ہے جیسے وہ اپیسوڈ ٹھپ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر چھنوڑا کو ایسے اوبجیکٹیب میں لیا جاتا ہے اس طرح کے لکشوں میں لیا جاتا ہے کہ کیسے بھی این کین پرکارن اور اس کو دیکھیں گے بہت سارے نیتاؤں کی جو آبا جاہی بھی چھنوڑا میں دیکھی گئی بہت بڑے نیتاؤں کا وہاں پر جمع بڑا بھی رہا امیشہ نے تو رات بھی وہاں پر بتائی رات میں جب وہ رہے تو بتایا گیا ایک بہت ساری میٹنگیں کی انہوں نے تو یہ جو بی جے پی کے فوکس ایریا میں جو سات سیٹوں میں ہیں وہ سب سے زیادہ فوکس میں چھنوڑا رہی بات چھتیس گڑھ کی چھتیس گڑھ میں ابھی جس سیٹ پر چناؤ ہے بستر وہ اکلوتی سیٹ کانگریس کے پاس ہے وہاں سے دیپک سانسد ہے برتمان میں ان کا ٹکٹ کٹ گیا ہے اب وہ ایک ایسے نیتا کو وہاں پر اتارا گیا ہے جن کی زمینی بڑی اچھی پکڑ دیکھنے کو ملتی ہے بستر کے خاص کر دکشن بستر میں لیکن دکشن بستر کہنے کے مطلب بستر سیٹ کے اس معنی میں بات کر رہا ہوں بستر سنبھاق کے معنی میں بات نہیں کر رہا ہوں تو بستر سیٹ کے معنی میں بات کریں تو ان کی جو پکڑ دکھائی دیتی ہے وہ کونٹا دنتے بارا اور تھوڑا سا بیجاپور کا ایک حصہ جہاں پر ان کی پکڑ دکھائی دیتی لیکن باقی کا جو حصہ ہے اس حصے میں اتنی پکڑ نہیں دکھائی دیتی تو بھارت ابھی جو موجودہ وہاں کے آنکڑے ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ایک ریشو اگر دیکھیں ویدھان صفحہ کے ماملے میں بالا گھارت سے بھارتی پاردھی جو پرتیاشی بنائی گئی ہیں یہ ووٹ دینے کے لئے پہنچی ہیں یہ بھی بہت مہدپن ہے اس کا بھی ہم ذکر برونجی آپ سے ضرور کریں گے بھارتی پاردھی یہ پارشد ہیں اور پارشد کو سیدھے لوگصبہ کا چناب لڑانا بھارتی جنتہ پارٹی اس طرح کے پریوک کرتی رہی ہے بالا گھارٹ سیٹ ایسی جہاں پر پچھلے کچھ لوگصبہ چنابوں کے ہم اگر فگرز دیکھتے ہیں تو ہر بار بھارتی جنتہ پارٹی نے یہاں پر بدل بدل کر اپنی پرتیاشی اتار ہے اور یہی بجائے کہ ورطمان سانسط کا ٹکٹ کارٹ کر یہاں پر اس بار بھارتی پاردھی کو میدان میں اتارا ان کے سامنے سمرات سارسوار کی چنوٹی ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے تو یہ بھی سیڈز کا ہم ذکر کر رہے تھے برونجی آپ سے اور جس کا ابھی یہاں پر رچنا جی نے بھی بات کئی رچنا نے کہا کہ چندوارا میں کس طرح سے کملنات نے پورا زور لگایا لیکن آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چندوارا میں ایک طرح سے کملنات کو پوری طرح سے وہیں پر سمیٹ کر رکھ دیا گیا اس کے آسپاس بالا گھاٹ منڈلا اور تمام جو مہاکوشل کی چار سیٹے ہیں جہاں پر کملنات کو سکریہ بھومی کا نبھانی تھی وہ کر نہیں پائے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں لیکن آپ اگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ بیس بائیس سال کے چناؤ اٹھا کر دیکھیں گے جب نائنٹی ایٹ میں ایک چناؤ ہوا تھا اور اس میں سندلال پٹوہ چندوارا سے اتارے گئے تھے پہلی بار وہاں سے جو ہے بی جے پی نے جیت درج کی تھی لیکن جیسے ہی دوسرا چناؤ ہوتا ہے جب ایک ووٹ سیٹل بیہاری واجپے کی سرکار گر جاتی ہے تو وہیں سے پٹوہ نہیں جیت پاتے ہیں اور اس چناؤ سے لے کر آگے کی چناؤ جب بھی آپ دیکھیں گے تو کملنات جو ہیں ایک ایسے نیتہ ہیں جو چندوارا سینٹرک ہمیشہ سے رہے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ کملنات کو چندوارا میں گھیر دیا گیا ہے تو یہ دوہزار اٹھارہ کے بعد کہنا ضرور ٹھیک ہے لیکن دوہزار اٹھارہ سے اگر ہم پہلے جاتے ہیں تو کملنات اپنی دو پہچانے رکھتے ہیں ایک پہچان ان کی دلی اور دوسری پہچان چندوارا مدی پردیش ان کی پہچان میں بہت بعد میں جڑا ہے جب وہ مکھے منتری بنے اور اس سے پہلے پردیش ادھیکش بنے تو اس لیے وہاں پر کملنات پہلے کے چناؤ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ چندوارا سے بہار بہت پرچار کرتے نہیں تھے جاتے تھے بطور ایک سٹار پرچارک بطور پارٹی کے ایک سینئر نیتہ لیکن ایسی چیزیں ہمیں کبھی بھوت کال میں کبھی دکھائی نہیں دیتی ہیں کہ کملنات نے مہاکوشل پر کوئی ایسی راجنیتک روپ سے دعوے داری کی ہو کہ مہاکوشل میں میں اس لیے یہاں پر جو گھیرے بندی والی بات ہے گھیرے بندی ہم کو اس لیے دیکھ رہے کیونکہ وہ ورطوان میں کانگریس کے ورشت نیتہ ہیں پورو مکھ منتری ہیں پردیش سے ان کا سیدھا ناتا ہو گیا ہے اور ان کا ایک کنیکٹنگ جو ہے پردیش میں ہے اس لیے تیجی یہ بات ہم کو دکھائی دیتی ہے میکل مہلاؤں کے اگر ہم بات کریں جو ذکر ہم لوگ کر رہے تھے بارنجی کہ مہلا ووٹرز اس بار بڑی بہتی بھومکہ آپ نے نبھا رہی ہیں کسی بھی سیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر پولنگ بودھ کی استطیق جو دیکھئے سب ہی جگہاں پر مہلائیں جو ہے وہ بڑی جاگروپ میں زر آ رہی اور دیش کی بھی اگر ہم بات کریں تو پہلے چرنڈ میں ایک کس راجیوں کی 102 سیٹوں پر چناب ہو رہے ہیں کل جو ہے وہ 16 کروڑ 63 لاک مہلائیں آپ کی جگہ پورے ووٹرز ہیں جن میں اسے مہلاؤں کے سنکیہ زیادہ ہے آٹھ کروڑ 23 لاک مہلائیں جو ہیں وہ ووٹرز ہیں تو اس بار لگ رہا ہے کہ مہلائیں جو ہیں وہ بہت ایمپورٹن بھومکہ نبھانے والی اور یہ ایک اور چہرہ بھی دکھا جاتے ہیں رچنا آپ نے جو سوال کے اس کے ہی ووٹرز یہ ویویک بنتی ساہو ہیں چندوارہ سے ان کو پرتیاشی بنایا گیا ہے اور حالی میں جب ویدان سبھا کے چناب ہوئے تھے تو اسی سیٹ سے ویدان سبھا کا چناب کملنات کے سامنے لڑے اور بڑی چنوٹی دی تھی کیونکہ بہت زیادہ ووٹوں کے انتر سے کملنات یہ چناب نہیں جیت پائے تھے اور ایک بار پھر سے اسی یوبا چہرے کو بھارتی جنتہ پارٹی نے میدان میں ہوتارا ہے پوجہ اچنا کر رہے ہیں اور اس کے بعد جا کر یہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے جی رچنا اپنا سوال کنجلے کیجئے گا ہم بات مہیلہ ووٹرز کی کر رہے تھے بارون جی دیکھیں پچھلے 2017 کی چناب کو دیکھیں آپ اتر پردیش کے اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک پریوک کیا وہاں پریوک یہ کیا کہ وہاں حالانکہ کانگریس نے بھی ایک سٹیپ اٹھایا تھا لیکن وہ بہت سکسیس فول یا سبسکرائبیبل سٹیپ نہیں صد ہوگا پرانتو بھارتی جنتہ پارٹی کے سٹیپ جو ہیں وہ سبسکرائبیبل صد ہوئے پولٹیکلی تو وہاں 2017 میں آپ نے دیکھا بھاچپا نے پوری طرح سے مہیلہ فوکس ہو کر کے اتر پردیش کا چناؤ لڑا تھا اگر اس کے پانچ بڑے فیکٹرز تھے تو اس میں ایک مہیلہ ایک بڑا فیکٹر تھا وہ سفل ہوا کئی مسلم کمیونٹی میں بھی جو مسلم ڈومینٹنگ جو سیٹس تھیں وہاں پر بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے وہاں پر جیت درج کی اس کا مطلب یہ نکالا گیا کہ اگر مہیلہ فوکسڈ ہو کر کہ بھاچپا راجنیت شروع کرتی ہے تو اس کے اچھے نتیریں آئیں گے چونکہ بھارت کے اندر سب طرح کی راجنیتیاں ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں جاتی کی ورگ کی تو پھر ایک جنڈر کی راجنیتی بھی کچھ اس طرح سے کی جائے جس میں پوروش ورسس مہیلہ نہیں لیکن مہیلہ فوکسڈ ہونا چاہیے تو اس کا ایک پریوک سفل ہوا اس کے بعد سے آپ بھاچپا کی ہر نیتی ریتی رڑنیتی میں دیکھیں گے کہ مہیلہوں کو لے کر ان کا فوکس رہتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ویدھان سبب 2023 میں 36 گڑھ میں جو ہے مدھے پردیش کا ایک جو فنکشنری جو کونسپٹ لائے تھے کی لادلی بہنہ تو لادلی بہنہ کو تھوڑا ریوائز کر کے اس کو ماں سے جوڑ دیا گیا اور 36 گڑھ میں اگر مان لیجیے 36 گڑھ میں بھر جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے تو اس میں اگر دو تین بڑے فیکٹرز تھے تو ان میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے مہتاری بندن سدھ ہوا کیونکہ مدھے پردیش میں دے رہے تھے ان کے پاس ایک تیشٹیمونیل تھا ویسے تو کاؤنٹر میں کاؤنگریس نے بھی جو ہے بھاگی لکشمی کی گھوشنا کی تھی پرنتو تیشٹیمونیل نہیں تھا اس پر خاص طور پر چٹچا کرنا ضروری ہے چونکہ ویویق بنتی ساہو بہت امیدیں اس بار ہیں اور ان کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی اکنے تمام دگجوں نے اپنی طاقت جھوگ دیا نوین کمار سنگھ ہمارے سیوگی اس پر وہاں پر سیدھے موجود ان کے پاس چلتے ہیں نوین ویویق بنتی ساہو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوجا کرنے کے لیے پہنچے ہیں مندر میں اور اب یہاں سے ووٹ دالنے کے لیے پہنچیں گے اس سے پہلے کمالنات اپنے پورے پریوار کے ساتھ میں ہنمان مندر کی پوجا انہوں نے کی اس کے بعد میں جا کر وہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے ابھی وہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں جڑا بتائیے درشک دیکھیں ہیتیش بلکل بہت نازک موقع ہے اور آج ویویق ساہو کے لیے بڑا دن ہے اور اب فیلحال وہ مندر میں درشن کر رہے ہیں اپنی پتنی کے ساتھ اور یہاں سے سیدھے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جائیں گے پورے پریوار کے ساتھ ویویق ساہو پر بیجے پی نے بڑا دعو لگایا ہے خود امید شاہ نے ویویق ساہو کی کے لیے ایک سبح میں کہا تھا کہ آگے چل کے ایک بڑا نیتہ بنے گا ظاہر طور پر ویدھان سبح چناؤو میں اٹیکٹ دیا حالانکہ اس وقت ان کی ہار ہوئی پھر اس بار لوگ سبح چناؤو کے لیے ویویق ساہو کو بیجے پی نے پرتیاشی بنایا ہے بیجے پی کو امید ہے کہ ویویق ساہو کچھ کمال کریں گے کملنات کے کلے کو کمزور کریں گے کانگریس کو سب سے مضبوط گڑھ کو کمزور کریں گے تو اسی کوشش میں ویویق ساہو لگتار لگے ہوئے ہیں چناؤوی سبھاؤں سے لے کر ہر جگہ وہ یہ دعویٰ کرتے رہے کی کانگریس پارٹی کے گڑھ ہونے کے ناتے کملنات نے چھنوانا کے لیے وہ سب نہیں کیا جو یہ ویجن دیکھتے ہیں تو فیلحال ایک اور بڑا خاص یہ تصویر جو ٹیلیویون سکرین پر درشک ہمارے دیکھ رہے ہیں ہی تیش چونکہ کچھ دیر پہلے ہی کانگریس کے پرتیاشی نکلنات نے بھی ہنمان جی کا آشیرواد لیا ہے اور اب ویویک ساہو ہنمان جی کا آشیرواد لے رہے ہیں تو ہنمان جی دونوں ہی پرتیاشیوں کے لیے آراد ہیں لیکن یہ مشکل ہے کہنا کہ ہنمان جی کس کو آشیرواد دیں گے دونوں ہی پرتیاشی اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں یہ وعدے کر رہے ہیں کہ اگر وہ چھنوارہ سے سانسد بنے تو بہتر کر کے دکھائیں گے چھنوارہ کے لیے حالکہ کانگریس یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ مدھپردیش میں بھارتین تا پارٹی کی سرکار ہے اور سامدام دنڈ بھیج سے وہ چناؤ جیتنا جانتی ہے اور ان کے کارکرتاؤں کو پریشان کیا گیا ہے یہ آروپ لگا رہے ہیں اور ساتھ میں کمالنات سے کچھ دیر پہلے جب ہم نے باتشیت کی یہ ایتیش تو کمالنات نے کہا ہے کہ ان کو بھارتی جانتہ پارٹی کا ایک پرمک چہرہ ہے اور ان کے اردگرد سب کچھ اس پارٹی کا ہوا ہے چونکہ بھارتی جانتہ پارٹی نے خاص طور پر چھنوارہ سیٹ پر اپنی پوری طاقت جھوک دیئے تمام دگج چہروں کو یہاں پر اتارا گیا اور چناؤ پرچار کے لیے اور اس کا مقصد صرف ایک کیا اس بار کانگریس کے اس کلے کو بھید پانے میں بی جی پی کامیاب ہوگی برحال اس وقت تمام ساتھ میں برا پینل جوڑ گیا جی بلکل یہ اپنے پینل سے آپ کو ڈیوز کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ سوریندر ورما جی ہے کانگریس کے پروقتہ ہے ہمارے ساتھ مدیو پردیش سے گھنچام پیرونیا جی ہے بی جی پی کے پروقتہ ہے آپ کا بھی سواغت ہے فیروز صدقی جی جوڑ چکے ہیں کانگریس پروقتہ ہے اور برنسکا جی ہمارے پولٹیکل اینلیس اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوریندر جی پہلے میں آپ سے سوال کروں گی کیونکہ چھتیس گھر سے آپ جڑے ہوئے ہیں حالانکہ اب تک بی جی پی کے ہمارے پروقتہ نہیں آئے ہیں لیکن جب آپ جڑ چکے ہیں تو آپ سے ہم اس بار کانگریس کی چنوٹیوں پر ضرور بات کرنا چاہیں گے کیونکہ دیکھیں ویدھان سبح چنوٹیاں کافی زیادہ بڑی ہیں ایک طرف کراری ہار آپ لوگوں کو ملی دوسری طرف لوگ سبح چنوٹیوں کے پہلے جس طرح سے اندرونی کلہ سامنے آئی اس کے ساتھ میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ وہ ایک سیڈ بھی جو آپ کے پاس ہے وہ بچا پانے میں کامیاب رہیں گے نشتر طور پر ترشنا جی جو بستر کی اصلی لڑائی ہے جل جنگل جمین بستر کی سمردی بستر کی سنسادان اور بستر کی سنسکریتی کو بیچنے اور بچانے کی لڑائی ہے پہلے بھی ہم نے دیکھا جس طرح سے ڈبل انجین کی سرکار تھی یہاں پر نندراج پر بیچے گئے آج بھی اور مجھے سانسد بنا میں آپ کے سیوہ میں تتپر رہوں گا ایسا مہیز جی کی کیا گارنٹی رہے گی مہیز جی کا گارنٹی مہیز جی کے گارنٹی پر میرا گارنٹی رہے گا اور جو آج آدی کے ستتر ورز کے بات بھی جو ملوث سویدہوں کا ادھیکار سے ہمارے لوگ انچتے ہیں وہ پورا کرنا پہلا پرادمک تھا دیکھیں لکما جی کا بارے میں کچھ بلنا نہیں لکما جی ایسے بھی ان کا مانسک سنتون چکے ہیں کچھ بھی بیان بازی کر رہے کبھی پولیس کبھی کلیکٹر کالیر پکڑ نیتا بنو گئے آدمی بستر کو جس پرکار سے آج نکسل واد کو بڑاوہ دینے والے لوگ ہمارے جوانوں مقابلہ مارے گئے اس کو سہادت بتانے والے لوگ کانگریس کو نکسل بستر میں جو بدلاؤ آپ نے دیکھا ہوگا جو آج آدک ستت سر سال میں جو بدلاؤ نہیں تھا وہ بدلاؤ کس کے کارن ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کارن سدی اٹال بیاری بائٹ پاہی نے چھتیز گھڑ کو بنائے نیرمان کیا سوارنے کا کام بھی ہمارا ہے اور ہم نے سوارنے کا کام لگاتر کرتے ہیں اب ڈبل انجن سرکار کے ساتھ پھر سے سوارنے دیکھیں نکسلواد کو تو خاتمہ کرنا ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کا ہر سمائے سنکل بدلاؤ ہے آپ پندرہ سال کے ساتھ سنکال میں دیکھیں ابھی بھی اور ابھی ہمارے دیچ کے گریہ منتری نے اس کر دیا ہے کہ نکسلواد کا خاتمہ ہم دو تین سال اور ہر پانچ کلومیٹر میں کیمپ کھول کے نیرد نیلنا ریوجنا کے مادیم سی وہاں کو مکہ داراس جوڑیں گے اس کے بعد بھی کچھ لوگ اگر غلط راستہ چونیں گے جنہوں نے کافی اس پش سنکیت دیا ہے کہ جو مقابلہ ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے بیچ سیدھا ہے اور اس چکر میں ان کی جیت ہوگی ان کا دعوی ہے اور ساتھی انہوں نے مددوں کو انہوں نے بتایا کہ چناؤ جیت بلکل در جگل پور کی یہ تصویر ہم نے دکھائی اور ایکسلوزیب باتشیت اس وقت بھارتی پرتیاشی مہیش کشپ ہمارے سنواداتا نریش مشرا سے کر رہے تھے اور ہیتیش جی جس طرح سے ساف انہوں نے کیا کہ بھارت کا گورو اگر کوئی بڑھائے گا تو وہ نریندر موڈی بڑھائیں گے اور ڈبل انجن کی سرکار جو ہے وہ بستر کو سوارنے کا کام کرے گے سورین جی سے پرتیقر لے گا کہ اپنے بات ہے انہوں نے کہی کہ موڈی کی گارنٹی ہی مہیش کی گارنٹی ہے اور دوسرے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے جو پرتیاشی ہیں وہ اپنا مانسک سنتولن کھو بیٹھے ہیں اس طرح کی انہوں نے بیان بازی کی پرتیقری آپ کی ہیتیش جی جن نیتہ ہیں بستر کے کباسی لکھما جی لگاتر چھے بار سے ویدائک ہیں پورو منتری ہیں بستر کے پراباری بھی رہے اور بھارتی جنتہ پارٹی جس کی کینڈر میں دس سال سے سرکار ہے اپنی اپلپدی بتانے کے لیے ریپورٹ کارٹ کے نام پر ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو بتانا چاہیے وانانچل کا چھت رہے آدیواسی بھول چھت رہے موڈی سرکار کی کیا مجبوری تھی ون ادھکار ازینیم میں سنسودھن کر کے جل جنگل جمین کے ادھکار سے ونچت کیے کیا مجبوری تھی دیپم کی سائٹ میں این ایم ڈی سی کا نگرنار پلانٹ آج بھی سیل لگا کے رکھیں کیا مجبوری تھی کیا مجبوری تھی کی ہزدیو کے جنگل ڈبانین ان کی سرکار میں کٹنے لگے جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی دیکھئے ان کے کھانے کے دات الگ ہے دکھانے کے دات الگ یہ کیول آدیواسی ہیتوں کی بات کرتے ہیں لیکن جب جب آؤثر ملتا ہے آدیواسیوں کو ان کے حق سے ونچت کرنے کا یہ کام کرتے ہیں کمرسیل مائننگ دیش کے بیطر پہلی بار موڈی سرکار نے شروع کی اپنے پونجی پتی مطروں کے لاب کے لیے جس طرح سے ان کے ساسن اپنے بھی دیکھا دوہجار تین سے دوہزار آٹھارہ تک بستر میں نقصالباد اور بھاچپا کا بکا ساتھ ساتھ ہوا جتنے نقصال سپلائر تھے دھرمین چوپڑا جگت پوجہ رہا پوڈیوم لنگا ان کے بھاچپائیوں سے سن لفتتہ ملی اور بھارتی جنتہ پاٹی یہ بتایا نا ٹارگیٹ کیلنگ کا یہ آروپ لگاتے تھے ویدان سبح چناؤں سے پہلے اب اس معاملے میں کیا جاج ہوئی ڈبل انجین کی سرکار ہے جھیرم معاملے میں 11 سال ہو گئے کیوں جانس ریپورٹ یہ نہ خود جانچ کرتے ہیں نہ دوسروں کو جانچ کرنے دیتے ہیں بھیما منڈاوی تو انہیں کے ویدھائک تھے دنتے وڑا کے ان کے پریجنوں کو نیائے کب ملے گا تو مول بات جو ہے جو ونوپجو کی پروسرسنگ ہوتی تھی جو کودو کٹکی راگی اور مکہ کی خریدی اس بستر سے ہوتی تھی اس کو ڈبل انجین کی سرکار آنے کے بعد بند کر دیا جس پرکار سے وہاں ونوپجو کا پرسنسکرن ہوتا تھا وہ کام بھی بند ہو گیا ہمارے گوٹھانوں کے مادیم سے 23 لاکھ مہیلائیں آجیب کا کماتی تھی بھاچپا کی سرکار بنتے ہی وہ بھی بند ہو گیا بستر کا ایملی بستر کا کاجو بستر کے تمام ونوپج جو ہے امیجن اور فلکٹ میں بکتے تھے آج وہ ویوستہ بھی گڑھ بڑھا گئی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے فوکس میں اپنے چون پونجی پتی جیسے ہی یہ سرکار میں آتے ہیں آدیواسیوں کا سوسن شروع ہو جاتا ہے جس پرکار سے بھاچپا کے سرکار بنتے ہی پچھلے چار مہینے میں اپراد بڑے ہیں اپرادی بے خواب ہوئے ہیں تمام طرح کے تسکر بچولیے کوچیے ریت مافیا اور جمین کے کمیسن میں بیشنے والے لوگوں کا بول بالا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے سن رکھنے میں اس پرکار سے اپرادیوں کو کا مور بل بہت ہے آگر میں غلط نہیں ہوتا یہ بھارتی پارٹی ہیں ہیتیش بھارتی پارٹی ہیں اور یہ پہلے ووٹ ڈال چکے ہیں دوبارہ ہم آپ کو ان کو دکھا رہے ہیں کہ یہ اپنا ووٹ ڈال کے پہلے بھار نکل چکی ہے بھارتی پارٹی ہے اس کا ہم نے زکر بھی کیا تھا کہ یہ پارشد ہے اور اب انہیں ایک بار پھر سے میدان میں اتارا ہے بڑی چنوٹی زائد طور پر بھارتی پارٹی اکثر اپنے فیصلے سے چوکاتی رہی ہے کہ ایک پارشد کو سیدھے لوگ سبھا کا چنانب لڑایا گیا ہے سمرات سارسپر ان کے سامنے ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے تو یہ تصویریں آپ سیدھے اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کی جگہ تھوڑ دیر پہلی کی تصویریں ایکسکلوزیو بات چیت انہوں نے ابھی ابھی تھوڑ دیر پہلے کی ہے علاقہ ہم چرچہ کر رہے تھے لیکن لگتار الگ الگ سیٹو پر جو پرتیاشی ہے وہ بھی پہنچ رہے ہیں VIP چہرے پہنچ رہے ہیں خاصلو پہنچ رہے ہیں سب سے امپورٹنڈ جنتا جنتا جو ہے وہ بھی سبیری سے ہی آج لائن لگا کر اپنے مطالکار کا پریوک کر رہی ہے آپ کو بتا دی کہ آج پہلے چرن کا گھمسان شروع ہو چکا ہے صبح سات بجے سے ووٹنگ ہو رہی ہے 21 راجیوں کی 102 سیٹو پر یہ چنانب ہو رہے ہیں تو یہ بڑی بات ہے ساتو چرنوں کے چنانب کی نتیجے سامنے آئیں گے پوری دیش میں اور جب 4 جون کو نتیجے آئیں گے تیجی تو جیسے آج ہم 6 بجے سے یہ اس مہا بولٹن کو کر رہے ہیں اور لگتار ہر پولنگ بود کی تصویر ہم کوشش کر رہے ہیں پہنچ آئے لوگوں تک کے ہمارے 7 سیٹو پر 36 گرہ مدر پردیش کی 7 سیٹو پر چنانب ہو رہے ہیں اور ان دونوں ہی پردیشوں کی 7 سیٹو پر ہمارے 70 ریپورٹر جو ہیں وہ صبح 6 بجے سے لگاتار تصویر اور ایکسکلوزیف باتچیت ہم تک پہنچا رہے ہیں تو یہ بھارتی پاردی ہے جن سے ہم باتچیت کرنے کی کوشش بھی کریں گے چونکہ کچھ دیر پہلے انہوں نے ووٹ ڈالا ہے اور چلیں سنتے ان کو بھارتی پاردی نے اپنا مطادیکار کا اپیوگ کیا ہے ووٹ ڈال دیا ہے اور اب اپنے سمبونڈ چھیتر میں بودھ پر جا کر جو ہے مداتوں سے ملے گی باتچیت کرے گی اور پوری بیوستہیں دیکھیں گے اس کے پہلے ہم ان سے باتچیت کرتے ہیں میں نے اپنے مطادیکار کا اپیوگ کر دیا بالا گاڑ چھتر میں پہلی بار بی جے پی نے مہیلہ پرتیاشی اتارا ہے کیا لگتا ہے اس پورے ماحول میں آپ کو کہ جیت کس کی ہونے والی ہے آپ کتنی مجبوط ہے اس پورے آج کے چناؤں گے نشیط طور پر بھارتی ینتر پارٹی نے پہلی بار اس مطلب لوگ سبح میں مہیلہ پرتیاشی دی ہیں اور اس کا ہم کو پرتیسات بھی مل رہا ہے مہیلہ ہونے کے ناتے بوتھوں پہ جاؤں تو سب کو ایک اتصا ہے اور نئے ویکتی کو جیسے دیا ہے ایک چھوٹے سے کارکرٹا کو بھارتی ینتر پارٹی نے موقع دیا تو لوگوں میں ایک زیادہ بہت زیادہ اتصا ہے خوب سادہ جن سمرتھن مل رہا ہے میں سبح سے پچیس سے تیس بوتھوں پر جا کے آئی ہوں لوگوں میں اس دیش کو پردان منتری بنانے کے لیے آنہ دی نرین موجی کے لیے اور پہلی بار بھارتی ینتر پارٹی نے مجھے پرتیاشی بنایا ہے تو لوگوں میں اتی اتصا ہے پورے جھیدر میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی جو ہے جو آروپ لگا رہی کہ آپ لوگ پرشاشن کا دورپیوک کر رہے ہیں اور پرشاشن آپ کے ساتھ اس طرح کے آروپ اکیلے والا گھاٹ میں نہیں پورے پردیش بھر میں لگ رہے ہیں کہیں کچھ نہیں ہے ایسا نہیں کانگریس کا کام ہے مدھے آئی سب باتیں وہ ہمیشہ کرتے رہتی ہیں جہاں کانگریس کے بدھائک جید گیا تھے تب انہوں نے ایوی ایم کا آروپ نہیں لگایا لیکن بھاچپا کا کوئی بدھائک سانسا جید جاتا ہے تو وہ ایوی ایم کا ماملہ اٹھاتے ہیں تو کانگریس کا کام ہے کہنا وہ تو کہتے رہے گے یہاں سے کانگریس کے مقا کے ساتھ ساتھ جو ہے بسپا بھی میدان میں ہے اور بسپا کے جو امیدوار ہے وہ کانگریس کی بدھائک کے پتی ہیں گھر میں ہی جو ہے بیجے پی کانگریس اور بسپا ہو یہ ان کا پاریواری ماملہ ہے اور ان کی پارٹی کا ہے وہ بتائیں گے میں کچھ نہیں بغل پاؤں گی برداتوں سے کیا پیل کرتے ہیں ایسا بھی ایک اتیاز سے یہ ہر دل میں سممان بڑھا ہے ہر جگہ ان کا سممان ہے جو پرمپرہ کا جو اوفیشل جو کچھ ہونا ہے وہ ہوگا ہی ہوگا اس کے اترکت بھی پہلے ساری چیز سٹل ہو جانے دیجئے کون کس نے کیا کیا ساویس پسٹ ہو جانے دیجئے پھر کیا جائے گا لکس علیوں کے بہنسکار کے بعد سکمہ اور کئی چھیتروں میں موٹنگ کے لیے مکر رہا ہے تو رائے پر سے جی پٹی سی ایم ویجے شرما اگری منتری کو آپ سن رہے تھے انہوں نے نقصلیوں پر کانگریس کے طرف سے جس طرح سے بیانبازی کی گئی ہے اس پر نشانہ سادھا ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر انہوں نے دور آیا ہے کہ اس بار بھاجپا کامیشن گیارہ پوری طرح سے کمپلیٹ ضرور ہوگا بہرحال آگے بڑھتے مددان کرنے پہنچے منتری کے دار کشیپ نے بھی بی جی پی کی جیت کا دعویٰ کیا اور کانگریس پر نشانہ سادھا اور انہوں نے کہا کہ جنیتہ اس بار بی جی پی کی حق میں زیادہ سے زیادہ ووٹ کرے گی اور بی جی پی جیتے گی کانگریس کو جنیتہ جواب دے گی سنیے بلکل جس طریقے سے واتاوران ہے اور لگاتا جس طریقے سے جنتہ کا سمرتھن پراتھ ہو رہا ہے ہمیں ویساہ سے کہ ہم بھارچنیتہ پارٹی ایک پرچند متوں کے ساتھ میں ہمیں پر ویجائی ہوگی اور ہمارے پرتیاسی محض کشیپ یہاں پر ایک اچھے متوں کے دیکارت متوں کے ساتھ میں اس سیڑ کو میسی جیت کر کے ہمارے بستر کے آتا میں سیڑ پر کرے گی تو کدار کشیپ یہاں پر نہ صرف انہوں نے ووٹ ڈالا بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پرتیاشی محیش کشیپ یہاں پر بڑی جیت دج کرنے جا رہے ہیں کدار کشیپ اس پریوار سے آتے ہیں جس نے لگاتار لمبے سمئے تک اس سیڑ پر پرتیجتب کیا ہے اور کیونکہ ان کے پتا بلی رام کشیپ اس سیڑ سے لگاتار کئی سمئے تک سانسد رہے اس کے بعد ان کے بھائی دینیش کشیپ نے بھی یہاں سے سانسد کے ہونے کا گروہ پرابت کیا اس کے بعد اب محیش کشیپ یہاں سے میدان میں ہے پرحال جبلپور کی بات کرتے ہیں جبلپور میں لوگ تندر کا مہا پر وہ دیکھنے کے لیے ودیشی ناغرک پہنچے ہیں جبلپور میں مدان پرکریہ کو دیکھنے کے لیے ناغرک پہنچے کینیڈا سے آئے ہیں لائل اور اے سی نے یہاں پر مدان کی پرکریہ کو دیکھا ایمل بی سکول میں جہاں پر پولنگ بودھ بنائے گئے ہیں وہاں پر پہنچے اور نشپکش اور شانتی پونھ مدان کو دیکھ کر انہوں نے خوشی بھی جاتا ہی اور یہ بھی کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مضبوط لوگ تندر بھارت کا ہے تو کینیڈا سے خاص طور پر آئے ہوئے لائل کو آپ نے سنا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کا لوگ تندر سب سے مجبوت ہے اور اتنے اچھے سے جو پرکریہ چل رہی ہے لوگ تندر کے مہا پر کی اس کو دیکھ کر کہ میں بہت خوش ہوں اور لوگ تندر کے اس مہا پر کی ہر ایک خبر ہر ایک اپ ڈیٹ لگتار آئی بی سی ٹوینڈی فور ساتھ سیٹو کی ستر ریپورٹر کے ساتھ آپ تک پہنچوا آ رہا ہے وقت ایک چھوٹ اور اس کو یہاں پر یہ بھی کہہ ستنا ہے بریک لینے سے پہلے کہ کم سے کم ایک میسیج جاتے ہیں کہ دیکھئے ویدیشی لوگ بھی آ کر آپ کے اس پرو کو دیکھنے کے لئے پہنچے ہیں لہٰذا آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اکتب اگر آپ جو ہیں گھر سے نہیں نکلے ہیں ووٹ ڈالنے کے لئے تو کم سے کم جائیے ووٹ ڈالیے اپنا ادھیکار ضرور پورا کیجئے اب ایک چھوٹا سا بریک لے لیں درکل ادھیک اپ میں آدیواسیوں کو وہ تو ونواسی کہتے ہیں کہ آپ تو کہیں بہار سے آئے تھے ونو میں رہ رہے تھے جس دن ون کڑ جائیں گے اس دن آدیواسی لیکن سیروزی اب میں ایک بچ دیسا ہوں آروپ آپ کی پارٹی پر لگا رہے تھے کہ آدیواسیوں کو تھننے کا کام آپ کی پارٹی کر رہی ہے بھائی ہم تو وہی کہہ رہے نا تھگا ہم نے ہے لیکن آپ تو سمیدان بنا سمیدان بدلے دے رہے ہیں آدیواسیوں کا آپ آدیواسی کو آدیواسی نہیں کہتے ان کا پیلے گمچے کی تو بات کر رہے ہیں لیکن ان کو تو ونواسی کہتے ہیں آپ آپ نے جو ہے حسدیوں کا جو جنگل کٹ رہا ہے وہ اس لیے کٹ رہا ہے کہ چپ چاپ سے فارسٹ ایکٹ میں انہوں نے پریورتن کر دیا بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کو اس لیے ڈبل انجین کی سرکار چاہیے اس لیے ان کو چار سو پار چاہیے تاکہ جو ہے آدیواسی دلیتوں کا آرکھن ختم کر دیں بابا صاحب امبیٹکر کا سمیدان بدل دیں اور جو ہے موڈی جی کا اکیلا جو ہے راج ہو جائے پورے دیس میں بس یہی اسی لیے بتائیں نا وہ کی آدیواسیوں کے حق میں کیا کام کیا ان کی سرکار نے گمچھا تو لپیٹ کے جائیں گے یہ شیڈول کی ہے ہیمادری سنگھ بھی ووٹ دالیں کے لئے پہنچ گئی ہیں اس سے پہلے پھندے لال سنگھ مارگو کا انہیں دکھایا اور ابھی ہیمادری سنگھ جو کی برتمان میں سانسط بھی ہیں اور ایک بار پھر سے ان کو میدان میں ہوتا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے جی رکھئے گا اپنی بات گنشام جی جی میں ابھی اپنی بات گنشام جی میں نمیدان کرنا چاہتا ہوں آپ نشت رہے نہ سمیدان بدلے گا اور نہ آرکشن ختم ہوگا یہی ساری باتیں یہی سارے بھرم کانگریس ہمارے انسطی جاتی جن جاتی بھائیوں کے بیچ میں پھیلا کر کیسے تو بھی بھرم پھیلا کر ان کے ووٹ کبھاننے کا کام کر رہی ہے اور اس میں یہ کبھی سفر نہیں ہونے والے ہیں میں نیویدان کرنا چاہتا ہوں ان سے آپ پوچھو بابا ساو کا نام ابھی یہ لے رہے تھے بابا ساو اندو راشت کا مطلب ختم مطلب ہمارے انہوں نے ان کی جنم بھومی کو سجانے کا کام کیا ارے یہ تو بتا کہ اندو راشت بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے جو بابا ساو امبرکر کا جنمستان ہے وہ بھارتی جنتا پارٹی سرکار کی دین ہے اور کیول وہ ہی نہیں تو بابا ساو امبرکر کے بنچ تیرزوں کو سجا کر وہاں پر خبیس بارک بنانے کا کام بھی یہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار چرچہ کو ہم جاری رکھیں گے آپ کو بتا لیں کہ ساتھ سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے فرسٹ ویس کی سبھی آدیواسی باہولے سیٹیں ہیں ایک چھوٹے سا بریک کے لیے رکھ رہے ہیں فوراں حاضر ہوتے اور لگاتار چرچہ کو آگے بڑھاتے رہیں گے چلے بریک پہ جانے کے پہلے ایک مہتپون بات بھی ہم سن لیتا ہے یہ ونمر انوروت کرتی ہوں کہ لوگتیندر کے اس مہا پرو میں آپ سبھی لوگ اپنی سہ بھاگیتہ آوشی روپ سے درز کرائیں اور سسکت دیش کی نرمان میں اپنا امول مت آوشی روپ سے دیں کیا کہیں گے مہم یہ چناؤ جو ہے کافی مہتپون ہے اور ایسے میں کافی سارے مدداتا ہے پہنچ بھی رہے ہیں یہاں پر مددان کرنے کے لیے کانگریس کے کنڈیڈیٹ بھی کر چکے ہیں یہ چناؤ کتنا مہتپون اور اپنی جیت کو لے کر کاریکال رہا نشیت روپ سے ایسے بہت سے بڑے بڑے مددے جو کئی ورشوں سے لمبت رہے اس دیش میں وہ سب ہی ہمارے یا سسوی پردھان منتری جی کے تو 102 سیٹوں پر مددان جاری ہے اور اس وقت آپ کو مددان پرتیشت بتا دیں مدد پردیش میں 9 بجے تک کا ووٹنگ پرسنٹ 14 پرسنٹ ہے وہی 36 گھر کی اگر بات کریں تو بستر سیٹ میں چناؤ ہو رہے ہیں تو وہی جبلپور میں بھی لگ بھگ 13 پرتیشت ووٹ ڈالے ہیں مندلہ میں اب تک سب سے زیادہ ووٹنگ پرسنٹ یہاں پر نظر آ رہا ہے 16 پرسنٹ سے بھی زیادہ یہاں پر ووٹنگ ہو چکی ہے شیڈول میں 13 تو سدھی میں 11.9% لوگوں نے ووٹ ڈال لیا ہے راجستان میں اب تک 10.6% پرتیشت ووٹنگ ہو چکی ہے تو ایک اچھے سنکیت یہاں پر نظر آ رہے ہیں بھائیتی جی اور جس طرح سے جو تصویریں بھی سامنے آ رہے ہیں وہ بھی بڑی اچھی اور بڑی سکراتمک تصویریں ہیں کیونکہ لگاتار جو ہے بولنگ بود پر لوگ پہنچ رہے ہیں مہلائے بڑھچڑ کر حصہ لے رہی ہیں 36 گھر میں 12% تمہیں دیکھیں جنتہ تو پارٹسپیٹ کر ہی رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھیں vip جو چہرے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں ایکٹر ہوں مکھے منتری ہوں سب ہی آپ پر نظر آ رہے ہیں رجلی کانت سب سے پہلے چہرے پر چکی یہ تمیلناٹ کے چننے ہی سیٹ پر ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے اور اس کے ساتھ ہی آپ راجستان کے مکھے منتری بھجنلال چرما کو دیکھ رہے ہیں جو کہ جائپور سیٹ پر اپنے پولنگ بود پر ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے اس کے علاوہ بی جے پی ڈیتا ٹی سوندر راجن کو بھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ مہدپون چہرہ ہیں اس سے پہلے تیلنگارہ کی راججپال رہ چکی ہے اور اس بار یہ دکشن سیٹ چننے کے دکشن سیٹ سے میدان مہتاری گئی ہے بی جے پی کی طرف سے اسے طرح سے آپ چھتیزگڑ کے بی جے پی پر دیشت جکش کرن دیو سنگھ کو دیکھا ویویک تنکہ کانگرنس پارٹی کے راجسوا سانسد ہیں اور اتراخنڈ کے مکرمانتری پشکر سنگھ دھامی بھی ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈال رہے ہیں اور IBC 24 اس بیچ جب یہ ساری تصویر ہم اب تک پہنچا رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر اس وقت آپ ٹی وی سکرین دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ووٹ ضرور ڈالیے ایک اور تصویر آپ کو دکھا دیں RSS پرمک موہن بھاگو جن کی سب سے پہلے تصویر سامنے آئی سب سے پہلے ووٹ انہوں نے ہی ڈالا اور یہ بہت اچھی بات ہے ناکپور میں انہوں نے اپنا ووٹ ڈالا جہاں سے نتن گھڑکری پرتیاش ہوئے ہیں بلکل اور اس کے ساتھ کہ انہ ملائی نے بھی اپنا ووٹ ڈالا یہ بھی آل صبح یہاں پر پہنچو گئے تھے بیجی پی پردیش ادھیکش ہے تامیل لاجو کے پی چندنمبر کی تصویر ہم نے آپ کو تک پہنچائی انہوں نے بھی صبح صبح ووٹ ڈالا پورو کیندری منتری رہے ہیں اور آج اپنے ادھیکار کا اپنے ذمہ داری کا نروان انہوں نے کیا ہے اسی طرح سے چھنڈوالا میں کماللات نے یعنی پورو سیم مدرپردیش کے انہوں نے بھی اپنا ووٹ ڈالا اپنے پورے پریوار کے ساتھ ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے وہی کواسی لکمہ جو کی کانگریس کے پرتیاشوی ہے بستر لوگ سبا سیٹ سے انہوں نے بھی صبح صویرے پہنچ کر اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے اپنے پتنی کے ساتھ یہ پہنچے تھے پولنگ بود پر اور وہی موہن مرکام جو پورو پی سی سی ادھیاکش رہے ہیں کانگریس کے چھتیزگر میں انہوں نے بھی اپنا ووٹ ڈالا ہے تو یہ چھے تصویریں آپ تک ہم نے پہنچائی کہ کس طرح سے سب ہی جو ہیں وہ اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں چلی اس بیچ ہبارے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرمکتہ چھتیزگر سے راحل ٹکریہ بھی جڑ گیا ہے تو چھتیزگر کی بات کر لیتے ہیں اور چلی اچھا وہ ان سے سمپر کمارہ کٹ گیا ہے لیکن سورین جی ہم بستر کو لے کر خاص طور پر ذکر کر بھی رہے تھے کیونکہ کانگریس کے پاس میں فیلال جو اس چرن کی یہ سیٹ جو ہے یہ کانگریس کے پاس میں ہے لیکن اس بار پتیاشی بدل دیا گیا کواسی لخمہ کو میدان میں اتارا جو لگاتار چھ بار سے کونٹا سے بدھائک رہے ہیں زمین پر ان کی اچھی پکڑ مانے جاتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی اپنے تمام دگجوں کو یہاں پر میدان میں ہوتا رہا بستر میں کیا کچھ خاص فیکٹر ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی کی پکش میں رہ سکتا ہے ہیتیش جی بستر کا سب سے بڑا ویسہ جو ہے جل جنگل جمین سے جڑا ہوا ہے وہاں کے مائنی ہے وہاں کے سنسادن ہے وہاں کے سنسکریتی ہے جس طرح سے پوروورتی سرکار میں آپ نے دیکھا دیوگوڑی اور گھوٹل جو بستر کی پہچان ہوتے تھے ہم نے سنسکریتی بیواق کے مادیم سے اس کو سہجنے کا کام کیا جس طرح سے ڈبل انجن کی سرکار میں آدیباسیوں پر اتھیاچار ہوتے ہیں جس طرح سے وانادکار ادینیم میں سنسودن ہوئے اور سب سے بڑی بات بھارتی جنتہ پارٹی ایک طرف دعویٰ کرتی ہے ویسو کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کا لیکن آج چھتیزگڑ میں کتنے کمجور اسیتی میں ہے یہ سرودیت ہے بھاجپا جس پرکار سے آروپ لگاتی تھی جگدلپور کی مہلا مہا پورتی آپ کو یاد ہوگا کچھ سمیہ پہلے تک یہ اویسواس پرستاو لائے ان پر بھرسچاچار کا آروپ لگا ہے اس کے بعد اپنی پارٹی میں شامل کر لیے تو بھاجپا آج چھتیزگڑ میں اتنی کمجور استیتی میں ہے کہ دل بدل کرانے کے لیے جس کو دل بدل کو اچھا نہیں سمجھا جاتا سامانے طور پر لیکن بھاجپا پوری طرح سے اسی پر آخر ہے جو آپ کی پارٹی سے تھی وہ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ کانگریس پارٹی میں سممان نہیں ملا اس لیے بی جے پی میں چلے ایک خیر یہ آروپ اتیاروپ کی بار لیکن ایک اور میں تو پر وشہ ہے جس نے آپ نے الگ الگ مددوں کا ذکر کیا وہ ہے دھرمانترن یہ ایک ایسا وشہ ہے جس میں ایک طرح سے اگر ہم کہیں کہ ویدھان سبح چناؤں میں اس ایک مددے نے بستر میں کانگریس کی بازی کو پلٹ کر رکھ دیا تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی دھرمانترن کے پرمک چہرے رہے مہیش کشب کو اس بار پھر سے میدان میں آپ پر بی جے پی نے اتارا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے یہ سنٹیمنٹ جو بی جے پی کے ساتھ گیا تھا وہ چناؤتی بنے گا اس بار ہیتیز جی یہ دھرمانترن کے خلاف چھتیز گڑھ میں ابی بھاجیت مہت پردیش کے سمائے سے ہی کانون ہے نتین گرچہ نتین گرچہ نتین گرچہ لوک کا تنطرہ کا سب سے بڑا اتصا ہم بڑے اتصا کے ساتھ منا رہے ہیں اور میرا بشواس ہے اور ایک پرکار سے ایک جمعیداری بھی ہے اور دیش کے سبھی لوگ مطلان کا عدھکار پوری طرح سے اس کا اپیوک کریں گے اور ناکپور میں میں خاص طور سے مطلطاتوں کو اپیل کروں گا کہ یہاں ٹیمپریچر زیادہ ہے اس لئے جلدی آ کر وہ ہوتنگ کریں اور نشیت روپ سے میرا بشواس ہے کہ پچھلے بار چوپن پرسنگ ہوتنگ ہوا تھا اس بار پچھتر پرسنٹ ٹک ہوتنگ لے جانے کا ہم سب کا سنکلپ ہے اس میں ہم کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے اور میں اس چناؤں میں نشیت روپ سے پرتیاشویں بی جی پی کے دو بار کے سانسر رہ چکے اور اس بار ہیٹرک کی چاہہ میں نتن گٹکری نتن گٹکری کو ہم سن رہے تھے آسور اندرمہ جی آپ پر واپس لوٹیں گے کیا کہ رہتے رچنا جی جس پرکار سے درمانتران کے سنبند میں ہٹیش جی نے کہا یہ سیلیکٹیو پولٹکس ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا دیکھیں سپریم پورٹ نے ایک سال پہلے کیندر کی موڈی سرکار کو کہا کہ کیول نو راجیوں میں درمانتران کے خلاب کانون ہے آج پورے دیش کی سمسیہ ہے درمانتران پورے دیش میں کٹھور کانون لائیں ایک سال ہو گئے ان کے پاس جب سرکار تھی جب ان کے پاس بھومت تھے تب بارا بارا کانون سرمک ویروتی ایک دن میں پاس کر لیے جو ان کے مطروں کے حط میں تھا وہ تتکال لاغو کر دیے لیکن دیش کے لیے کٹھور کانون یہ نہیں بنا اس کا ساپ مطلب ہے رچنا جی کی بھارتی جنتہ پارٹی کا ادیش درمانتران روکنا نہیں ہے کیول سامپردائی انمات پھیلانا اس پرکار کے مددوں کو تو بھارتی جنتہ پارٹی جب جب سرکار میں آتی ہے باٹنے اور کاٹنے کی ان کی پرانی نیتی ہے جب انگریجوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے تب سے لے کے آج تک بھارتی جنتہ پارٹی اسی پرکار سے ویدوے ستپن کرنا انمات پھیلانا اور یہ ان کا ایجنڈا رہا ہے ابھی تو ڈبل انجن کی سرکار ہے لے آتے کانون اور چار مہینے میں ایک بھی پرکار نے یہ باتا ہے یہ ہو تو اور جس پرکار سے ویدھان سبح چناؤ کے پہلے یہ ٹارگٹ کی لنگ کا اسی طرح سے آروپ لگاتے تھے کیا ہوا جانچ میں کوئی جانچ یہ کر بھائے تو بھارتی جنتہ پارٹی سرکی سارے آروپ پر تیاروپ کا سلسلہ چل رہا ہے اور تمام پارٹی کے نیتاؤں نے دگجوں نے جا کر اپنی بات جنتہ کے بیچ رکھ دی اور آپ جنتہ کی باری جنتہ آج ای وی ام پر مہر لگا رہی ہے بڑی سنکھیا میں ووٹنگ ہو رہی ہے اور بابا رامدے کو ہم دکھا رہے تھے یہ بھی اتراخن کی سیٹ پر ووٹ دالنے کے لئے پہنچے ہیں ساتھ میں بالکرشن پر نظر آ رہے ہیں اور یہ تصویریں لگاتے رہیں گے ان سب کی بیچ میں ایک چھوٹے سے بریک کے لئے آپ پر رکھ رہیں بریک کے بعد بھی ہماری خاص پیشکش لگاتار جاری بریک کے باڑی رائنپور سے آپ کو بڑی خبر بتا دیں نکسلیوں نے نیتاؤں کے خلاف ایک اور فرمان جاری یہاں پر کیا ہے بیچے پی کے چار نیتاؤں کے خلاف موت کا فرمان یہاں پر جاری کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ کانگریس کے دو نیتا کے خلاف بھی موت کا فرمان جاری کیا اس کے پہلے بھی نے کیے گئے مہاوادیوں نے آروپ لگایا ہے کہ بستر میں جو مائنز کھوڑ رہے ہیں لگاتار یہ اس کی دلالی کر رہے ہیں پریوہن کو لے کر بھی مہاوادیوں نے دھمکی بھرا سبد لکھا ہوا ہے اس میں جو پریوہن سنگھ ہے اور جو ترک مالک ہے چالک ہے ان کو بھی انتین چیتاؤنی دی ہے اور اس پرچے میں مہاوادیوں نے پور میں دو بھاچپا نیتاؤں کو موت کے گھاڑ اتارا ہے اس کا ذکری کیا ہے رتن بھولے اور ساگر ساہو کی ہتیا مہاوادیوں نے اس طرح کی اور پھر کسی طرح ان نیتاؤں کو بھی مارنے کی بات مہاوادیوں نے کی ہے تو اشفاق جس طرح سے جانکاری دے رہے ہیں کہ ایک پرچہ جاری کیا گیا ہے اور یہاں پر موت کا فرمان سناتے ہوئے ایک طرح سے دھمکی بھرا پرچہ ہی جاری کیا گیا تو لگاتان اس بڑی قبر پر ہم بنے ہوئے ہیں جہاں پر پہلے چرن کا متدان اس پر چل رہا ہے دیشبر کے اکیس راجیوں کی ایک سو دو سیٹوں پر سبح سات بجے سے ووٹنگ شروع ہو چکی ہے اور وہاں سے جڑا پل پل کا اپ ڈیٹ تمام تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کئی آم سے لے کر خاص جو چہرے ہیں وہ بھی آج سویرے سویرے ہی ووٹ دالنے کے لئے پہنچے سب سے پہلے تصویر جو نکل کے سامنے آئی وہ خاص تھی اس میں رسس پرمکھ موہن بھاگوات اپنا ووٹ دالا اس کے علاوہ کملناتھ اپنے پورے پریوار کے ساتھ میں شکارپور کے جو پولنگ بوت ہے وہاں پر چندوارہ میں ووٹ دالنے کے لئے گئے چونکہ چندوارہ سیٹ بہت ہائی پروفائل سیٹ بنی ہوئے اس کے علاوہ ہم نے پارٹی کی امیدیں ہیں کہ کیا اس بار دکشن بھارتی راجت تمیلناڈ میں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے جیت کا دوار کھولنے جا رہے ہیں انہیں کویمبٹور سیٹ سے پرتیاشی بنایا گیا ہے لہٰذا وہ ووٹ دالنے کے لئے پہنچے دکشن بھارتی فلموں کے سب سے بڑے چہرے رجنی کانتھ کو ہم نے دیکھا کہ وہ ووٹ دالنے کے لئے پہنچے اس کے علاوہ کئی جگہوں سے ایسی تصویریں بھی لگاتار آپ لوگ دکھا رہے تھے کہ دلہن ووٹ دالنے کے لئے پہنچے ہیں خاص چہرے تو نظر آئے ہیں وی آئی پی لوگ وہ نظر آئے ہیں لیکن اس کے ساتھ سب سے اچھی بات دیکھیں ہی تیجو یہاں پر کہ بزرگوں نے بہت اچھے سے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے بزرگ ہو مہلا ووٹرز ہو ان کی تعداد صبح سے ہی پولنگ بوٹس پر نظر آئے اور یہ بہت خاص تصویر ہو جاتی ہے کیونکہ اس بار دیکھیں سبھی پارٹیوں کا جو فوکس ہے وہ بھی مہلاوں کی طرف رہا اور مہلا ووٹرز بھی اس بار کتنی جاگرک ہیں پچھلی بار کے تللا میں اس بار مہلا ووٹرز جو ہیں وہ زیادہ بھاگیداری اپنے نبھا رہی ہیں اور صبح سے ہی ہر پولنگ بوٹ پر دیکھیں 21 راجیوں کی 102 سیٹو پر متدان شروع ہو چکے ہیں صبح 6 بجے سے IBC 24 کا بھی یہ مہا بولٹن جاری ہے جہاں پر ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھیں جہاں پر دلہن نے ویدائی کے بعد سسرال جانے کے پہلے اس نے اپنے ذمہ داری کا نرون کیا اور یہی تصویریں خاص بنا دیتی ہیں ان متدانوں کو 102 سیٹو پر آج متدان ہو رہے ہیں پہلے چرن کے اس متدان کے لئے یہ تصویر بھی بہت الہدار رہی جہاں پر نو یگل نے نو دمپتی نے سب سے پہلے وہ پہنچے اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے ذمہ داری اپنے ادھکار کا پر یوگ یہاں پر کیا اور یہ تصویریں آپ دیکھیں یہ بالاکھاٹ کی تصویر ہم دکھا رہے ہیں بالاکھاٹ میں سویرے سے ہی لائن لگی ہوئے اس کی پیچھے کارن بھی ہے کیونکہ اب دھیرے دھیرے دھوپ بڑے گی تو ایسے میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سویرے سے ہی سب سے پہلے جا کر جب تک موسم تھوڑا سا انوکول ہے جا کر ووٹ ڈال دیا جا اور یہی وجہ ہے کہ تمام جن نیتہ بھی اپیل کرتے ہیں اور ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ پہلے متدان اور اس کے بعد جلپان اور یہی چیزوں کو چڑیتارت کرتے نظر آ رہے ہیں بھارتی پاردھی اور سمرات سارسور کے بیچ میں بالا گھاٹ میں مکھ مقابلہ ہے اس کے علاوہ تمام جگہوں پر جو پرتیاشی اتارے گئے ہیں وہ خود بھی ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچ رہے ہیں عام جنتہ سے بھی وہ لگاتار اپیل کر رہے ہیں پھندے لال سنگھ مارکو نے اپنا ووٹ ڈال دیا ہے شیڈول سیٹ سے ان کو پرتیاشی بنایا گیا ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے جبلپور سے آشیش دوبے کو انہوں نے دیکھا ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے پوجہ پارٹ کی انہوں نے اس کے بعد یہاں پر ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے کملنات اپنے پورے پریوار کے ساتھ یہاں پر ووٹ ڈالنے پہنچے اور ان کا جو پرتیشتھت مندر ہے جہاں پر لگاتا وہ سویم پوجہ کرتے رہے ہیں انمان مندر میں انہوں نے پوجہ کی اس کے بعد ڈالنے پورے پورے پر اور یہ کملنات کے لئے یہ چناؤ بہت مہترپون بھی ہے بلکل جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک طرح سے پوری چھاونی میں تبدیل کر دیا تھا چندوارہ کو کوئی ایک دن ایسا نہیں بیٹتا تھا جب بھارتی جنتہ پارٹی کے کوئی دگت چہرہ آ کر چندوارہ میں پرچار کرنے کے لئے نہیں پہنچتا ہے ایسے میں چناؤتیاں بڑی ہوئی تھی بلکل چناؤتیاں بڑی ہیں اور بہت دلچسپ یہاں کا مقابلہ ہو گیا ہے اس بار ہتیش جی لیکن آپ کانگریس پارٹی کا بھروسہ کملنات پر دیکھئے پچھلے نو بار سے تو وہ سانسدی رہے ہیں اس بار ان کے بیٹے نکولنات جو پچھلی بار بھی سانسد رہے ہیں وہ اس بار بھی پرتیاشی ہیں لیکن کانگریس نے بھی یہاں پر دمخم اتنا نہیں دکھایا انہوں کا بھروسہ تھا کہ کملنات اکیلے ہی اس سیٹ کے لئے کافی اور یہی وجہ ہے کہ پرچار پسار کی پوری زمداری جو ہے وہ کملنات نے سبھالے ہوئی تھی اور آج بھی جب سبیرے وہ اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے میڈیا سے یہی کہا کہ ان کو جنتہ پر آج بھی بھروسہ ہے جس جنتہ نے چمالی سال تک ان کا ساتھ دیا ہے وہ جنتہ اس بار بھی انہیں بلکل جتانے والی تو دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں ایک طرف کنہوں نے ووٹ دیا VIP لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں خاص اور آم سبھی لوگ آج اپنے مطادکار کا پریوں گھر رہے ہیں موہر مرکام نے اس وقت ووٹ ڈال دیا ہے پروسکار میں منتری رہے ہیں اور اس کے ساتھ PCC چیف رہے ہیں پانچ سال کے کانگرس کے کارکال میں انہوں نے مہتی بھومی کا اپنی نبھائی ہے انہوں نے ووٹ دے دیا ہے اس کے ساتھ BJP کے جو پردیش ادھیاکش ہے کرن دیو انہوں نے بھی اپنا ووٹ ڈال دیا دیکھیں 36 گھر کی ایک ماسر بستر لوگ سبھا سیٹ پر آج چناب ہو رہے ہیں اور 36 گھر میں انہوں نے چناب ووٹ ڈالا ہے اس کے ساتھ تمام وہ چہرے جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے ان کے تصویریں اور ان کے نام آپ کی سٹیوی سکرین پر جو کی مہتوپون ہے اور اس کے علاوہ خاص چہروں کے ساتھ یہ اب آم جنتا ہی تھی جس بات کا ذکر میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ دیکھیں کس طرح سے مہیلا ووٹ ڈالا ہے اچھی بات یہ نکل کر سامنی ہے کہ مہیلا ووٹ ڈالا ہے اس بار کافی جاگ رکھ نظر آ رہی ہے ہر پولنگ بوت پر آپ دیکھیں مہیلا ووٹ ڈالا ہے صبح سات بجے جب متنان شروع ہوئے اس کے پہلے سے کہ آپ جو مہیلا ووٹرز کا ذکر کر رہی ہے بستر لوگصبہ سیٹ جس پر ایک ماتر پہلے چرن میں چھتیزگڑ کی سیٹ پر ووٹنگ ہو رہی ہے یہاں پر مہیلا ووٹرز کی سنکھیا پورشوں سے زیادہ ہے بلکل اور ستر ہزار کے قریب مہیلائیں زیادہ ہیں اور یہ دیش بر میں مہتوپون سیٹ ہے کہ اتنا بڑا انتر مہیلائوں اور پورشوں کی بیچ میں یہ بہت کم جگہوں پر ہے ایسے میں بستر میں مہیلائیں نرنائک بھومی کا نبھاتی ہیں چاہے وہ کسی بھی اس طرقے چناؤ ہو ایسے میں لوگصبہ کا چناؤ ہے پچھلی بار اس سیٹ کو کانگرنس پارٹی نے جیتا تھا دیپک بیت یہاں سے سامسط بنے پردیش ادھیکش کی بھومی کا میں ہے ان کا ٹکٹ کارڈ دیا کواسی لخما کو میدان میں اتارا مہیش کشب کو بی جے پی نے میدان میں اتارا تو یہ ایسے میں بڑا اس بار دلچسپ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے برون سکھا جی ہمارے باری سیوگی اس پر تصیدے جوڑ گئے آپ کو سکرین پرنجر آ رہے ہیں ساتھی سوریندر ورما جی بھی جوڑے ہیں اور باقی اور نیتا بھی جوڑیں گے ان سے بھی آپ کا میں اپنا تارف کراؤں گا برون جی اوورال اگر ایک سو دو سیٹوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر مدیپردیش کی چھے اور چھتیزگڑ کی ایک ان سیٹوں کے سمی کرنوں کو چناؤ پرچار کی لہزوں کو ان سب چیزوں کو اگر دیکھیں کیا آکلن کرتے ہیں دیکھیں یہ جو سات سیٹوں پر مدیپردیش اور چھتیزگڑ کی چناؤ ہے اگر انہوں میں دیکھیں تو پانچ اور دو کا ابھی آکڑا ہے جس میں سے ایک سیٹ بڑی اہم ہے چھنڈوڑا چھنڈوڑا میں جس طرح کی طاقت بھارچندہ پارٹی نے جو ہے جھوکی تھی پچھلے ہم ایک مہینے سے دیکھ رہے تھے چونکہ پہلے فیز میں ہے تو سوہبابک روپ سے وہاں طاقت کو بھی دل جھوکتا لیکن چھنڈوڑا کو لے کر بھاجپا کا ایک بہت صاف ایک ناریٹیب میسیج جو ہے بھاجپا کی جو راجریت میں سندیشوں کی جو سیاست ہوتی ہے اس کا ایک اہم پارٹ ہے اگر چھنڈوڑا سے ایک دور چلا تھا کہ کملناتھ بھاجپا میں جانے کی چرچائیں ہوئی تھیں قریب دو مہینے پرانی بات ہے جیسے وہ اپیسوڈ ٹھپ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر چھنڈوڑا کو ایسے اوبجیکٹیب میں لیا جاتا ہے اس طرح کے لکشوں میں لیا جاتا ہے کہ کیسے بھی این کین پرکارن اور اس کو دیکھیں گے تو بہت سارے نیتاؤں کی جو آبا جاہی بھی چھنڈوڑا میں دیکھی گئی بہت بڑے نیتاؤں کا وہاں پر جمہ بڑا بھی رہا امیش شاہ نے تو رات بھی وہاں پر بتائی رات مر جب وہ رات میں جب وہ رہے تو بتایا گیا ایک بہت ساری میٹنگیں کی انہوں نے تو یہ جو بی جے پی کے فوکس ایریا میں جو سات سیٹوں میں وہ سب سے زیادہ فوکس میں چھنڈوڑا رہی بات چھتیس گڑ کی چھتیس گڑ میں ابھی جس سیٹ پر چناؤ ہے بستر وہ ایک لوتی سیٹ کانگریس کے پاس ہے وہاں سے دیپک بیش سانسد ہے ورطمان میں ان کا ٹکٹ کٹ گیا ہے اب وہ ایک ایسے نیتا کو وہاں پر اتارا گیا ہے جن کی زمینی بڑی اچھی پکڑ دیکھ دیکھنے کو ملتی ہے بستر کے خاص کر دکشن بستر میں لیکن دکشن بستر کہنے کا مطلب بستر سیٹ کے اس معنی میں میں بات کر رہا ہوں بستر سنبھاگ کے معنی میں بات نہیں کر رہا ہوں تو بستر سیٹ کے معنی میں بات کریں تو ان کی جو پکڑ دکھائی دیتی ہے وہ کونٹا دنتے باڑا اور تھوڑا سا بیجاپور کا ایک حصہ جہاں پر ان کی پکڑ دکھائی دیتی لیکن باقی کا جو حصہ ہے اس حصہ میں بھارتی پاردھی جو پرتیاشی بنائی گئی ہیں یہ ووٹ دینے کے لئے پہنچی ہیں یہ بھی بہت مہترپن ہے اس کا بھی ہم ذکر بارون جی آپ سے ضرور کریں گے بھارتی پاردھی یہ پارشد ہے اور پارشد کو سیدھے لوگصبہ کا چناؤ لڑانا بھارتی جنتہ پارٹی اس طرح کے پریوک کرتی رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی چناؤں کے ہم اگر فگرز دیکھتے ہیں تو ہر بار بھارتی جنتہ پارٹی نے یہاں پر بدل بدل کر اپنے پرتیاشی اتار ہے اور یہی وجہ ہے کہ ورطمان سانسط کا ٹگٹ کاٹ کر یہاں پر اس بار بھارتی پاردھی کو میدان میں اتارا ان کے سامنے سمرات سارسوار کی چناؤتی ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے تو یہ بھی سی ڈسکا ہم ذکر کر رہے تھے بارون جی آپ سے اور جس کا بھی یہاں پر رچنا جی نے بھی بات گئیو رچنا نے کہا کہ چندوارہ میں کس طرح سے کملنات نے پورا زور لگایا لیکن آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چندوارہ میں ایک طرح سے کملنات کو پوری طرح سے وہیں پر سمیٹ کر رکھ دیا گیا اس کے آس پاس بالا گھاٹ منڈلا اور تمام جو مہاکوشل کی چار سیٹے ہیں جہاں پر کملنات کو سکریہ بھومی کا نبھانی تھی وہ کر نہیں پائے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں لیکن آپ اگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ بیس بائیس سال کے چناؤ اٹھا کر دیکھیں گے جب نائنٹی ایٹ میں چناؤ ہوا تھا اور اس میں سندلال پٹوہ چندوارہ سے اتارے گئے تھے پہلی بار وہاں سے جو ہے بی جے پی نے جیت درج کی تھی لیکن جیسے ہی دوسرا چناؤ ہوتا ہے جب ایک ووٹ سیٹل بھی ہری باج پی کی سرکار گر جاتی ہے تو وہیں سے پٹوہ نہیں جیت پاتے ہیں اور اس چناؤ سے لے کر آگے کی چناؤ جب بھی آپ دیکھیں گے تو کملنات جو ہیں ایک ایسے نیتہ ہے جو چندوارہ سینٹرک ہمیشہ سے رہے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ کملنات کو چندوارہ میں گھیر دیا گیا ہے تو یہ 2018 کے بعد کہنا ضرور ٹھیک ہے لیکن 2018 سے اگر ہم پہلے جاتے ہیں تو کملنات اپنی دو پہچانے رکھتے ہیں ایک پہچان ان کی دلی اور دوسری پہچان چندوارہ مدیہ پردیش ان کی پہچان میں بہت باد میں جڑا ہے جب وہ مکھے منتری بنے اور اس سے پہلے پردیش ادھیکش بنے تو اس لیے وہاں پر کملنات پہلے کے چناؤ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ چندوارہ سے بہار بہت پرچارک کرتے نہیں تھے جاتے تھے بطور ایک شٹار پرچارک بطور پارٹی کے ایک سینئر نیتہ لیکن ایسی چیزیں ہمیں کبھی بھوت کال میں کبھی دکھائی نہیں دیتی ہیں کہ کملنات نے مہاکوشل پر کوئی ایسی راجنیتک روپ سے دعوے داری کی ہو کہ مہاکوشل میں میں اتنی سیٹیں لا کر دوں گا یا مدیہ پردیش میں اتنی سیٹیں لا کر دوں گا اس لیے یہاں پر جو گھیرے بندی والی بات ہے گھیرے بندی ہم کو اس لیے دکھ رہے کیونکہ وہ برتوان میں کانگریس کے ورشت نیتا ہے پورو مکھ منتری ہے پردیش سے ان کا سیدھا ناتا ہو گیا ہے اور ان کے کنیکٹنگ جو ہے پردیش میں ہے اس لیے تیجی یہ بات ہم کو دکھائی دیتی ہے میکل مہیلاؤں کی اگر ہم بات کریں جو ذکر ہم لوگ کر رہے تھے برنجی کہ مہیلہ ووٹرز اس بار بڑی بہتی بھومے کا آپ نے نبھا رہی ہیں کسی بھی سیٹ میں آپ دیکھ رہے ہر پولنگ بودھ کی اسططی جو دیکھئے سب ہی جگہوں پر مہیلائیں جو ہے وہ بڑی جاگروپ نظر آرہی اور دیش کی بھی اگر ہم بات کریں تو پہلے چرنڈ میں ایک کے سراجیوں کی 102 سیٹوں پر چناب ہو رہے ہیں کل جو ہے وہ 16 کروڑ 63 لاک مہیلائیں ماں کی جگہ پورے ووٹرز ہیں جن میں اسے مہیلاؤں کے سنکھیہ زیادہ ہے 8 کروڑ 23 لاک مہیلائیں جو ہیں وہ ووٹرز ہیں تو اس بار لگ رہا ہے کہ مہیلائیں جو ہیں وہ بہت ایمپورٹن بھومی کا نبھانے والی چناب ہے چندوڑا سے ان کو پرتیاشی بنایا گیا ہے اور حالی پہ جب ویدان سبھا کے چناؤں ہوئے تھے تو اسی سیٹ سے ویدان سبھا کا چناؤں کملنات کے سامنے لڑے اور بڑی چناؤتی دی تھی کیونکہ بہت زیادہ ووٹوں کے انتر سے کملنات یہ چناؤں نہیں جیت پائے تھے اور ایک بار پھر سے اسی یوبا چہرے کو بھارتی جنتہ پارٹی نے میدان میں ہوتا رہا ہے پوزا اچنا کر رہے ہیں اور اس کے بعد جا کر یہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے جیرچ نے اپنا سوال کنجلے کیجئے گا ہم بات مہیلہ ووٹرز کی کر رہے تھے بارون جی دیکھیں پچھلے 2017 کی چناؤں کو دیکھیں آپ اتر پردیش کے اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی نے پریयوک کیا وہاں پریयوک یہ کیا کہ وہاں حالانکہ کانگریس نے بھی ایک سٹیپ اٹھایا تھا لیکن وہ بہت سکسیس فول یا سبسکرائبیبل سٹیپ نہیں سدھ ہوگا پرندو بھارتی جنتہ پارٹی کے سٹیپس جو ہیں وہ سبسکرائبیبل سدھ ہوئے پولٹیکلی تو وہاں 2017 میں آپ نے دیکھا بھارتی جنتہ پارٹی نے پوری طرح سے مہیلہ فوکس ہو کر کے اتر پردیش کا چناؤ لڑا تھا اگر اس کے پانچ بڑے فیکٹرز تھے تو اس میں ایک مہیلہ کرتی ہے تو اس کے اچھے نتیریں آئیں گے چونکہ بھارت کے اندر سبترے کی راجنیتیاں ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں جاتی کی ورگ کی تو پھر ایک جنڈر کی راجنیتی بھی کچھ اس طرح سے کی جائے جس میں پوروش ورسس مہیلہ نہیں لیکن مہیلہ فوکسڈ ہونا چاہیے تو اس کا ایک پریوک سفل ہوا اس کے بعد سے آپ بھاجپا کی ہر نیتی ریتی رڑنیتی میں دیکھیں گے کہ مہیلہوں کو لے کر ان کا فوکس رہتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ویدھان سبت دوہجار تیئیس میں چھتیس گڑھ میں جو ہے مدھے پردیش کا ایک جو فنکشنری جو کونسپٹ لائے تھے کی لادلی بہنہ تو لادلی بہنہ کو تھوڑا ریوائز کر کے اس کو ماں سے جوڑ دیا گیا اور چھتیس گڑھ میں اگر مان لیجیے چھتیس گڑھ میں بھر جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے تو اس میں اگر دو تین بڑے فیکٹرز تھے تو ان میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے مہتاری بندن سدھ ہوا کیونکہ مدھے پردیش میں دے رہے تھے ان کے پاس ایک تیسٹیمونیل تھا ویسے تو کاؤنٹر میں کاؤنگریس نے بھی جو ہے بھاگے لکشمی کی گھوشنا کی تھی پرنتو تیسٹیمونیل نہیں تھا تو تیسٹیمونیل کا فائدہ ملا اور یہاں پر دو ہزار تیس میں انہوں نے جیت درجی کی اور وہ مہیلہ ووٹر کا ایک بڑا یوگدان اس میں ہم نے دیکھنے کو ملا ہے اب ہم بات کر رہے ہیں آج کے جو سات لوگ سباکشتروں میں جہاں اس پر بھی خاص طور پر بھارن جی چونکہ سکرین پر لگاتا رہا ہم ویویق بنتی ساہو کی تصویریں دکھا رہے ہیں اس پر خاص طور پر چٹچا کرنا ضروری ہے چونکہ ویویق بنتی ساہو بہت امیدیں اس بار ہیں اور ان کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام دگجوں نے اپنی طاقت جھوگ دیا ہے نوین کمار سنگھ ہمارے سیوگی اس پر وہاں پر سیدھے موجود ان کے پاس چلتے ہیں نوین ویویق بنتی ساہو ہم دیکھ رہے ہیں کی پوجا کرنے کے لیے پہنچے ہیں مندر میں اور اب یہاں سے ووٹ دالنے کے لیے پہنچیں گے اس سے پہلے کمالنات اپنے پورے پریوار کے ساتھ میں ہنمان مندر کی پوجا انہوں نے کی اس کے بعد میں جا کر وہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے ابھی وہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں جارہا بتائیے درشک دیکھیں احیتیش بلکل بہت نازک موقع ہے اور آج ویویک ساہو کے لیے بڑا دن ہے اور اب فلحال وہ مندر میں درشن کر رہے ہیں اپنی پتنی کے ساتھ اور یہاں سے سیدھے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جائیں گے پورے پریوار کے ساتھ ویویک ساہو پر بیجے پی نے بڑا دعو لگایا ہے خود امید شاہ نے ویویک ساہو کی کے لیے ایک سبح میں کہا تھا کہ یہ آگے چل کے ایک بڑا نیتہ بنے گا ظاہیر طور پر ویدھان سبھا چناؤں میں ٹکیٹ دیا حالانکہ اس وقت ان کی ہار ہوئی پھر اس بار لوگ سبھا چناؤں کے لیے ویویک ساہو کو بیجے پی نے پرتیاشی بنایا ہے بیجے پی کو امید ہے کہ ویویک ساہو کچھ کمال کریں گے کملنات کے کلے کو کمزور کریں گے کانگریس کو سب سے مضبوط گڑھ کو کمزور کریں گے تو اسی کوشش میں ویویک ساہو لگتار لگے ہوئے ہیں چناؤی سبھاؤں سے لے کر ہر جگہ وہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ کانگریس پارٹی کے گڑھ ہونے کے ناتے کملنات نے چھنوانا کیلئے وہ سب نہیں کیا جو یہ ویجن دیکھتے ہیں تو فیلحال ایک اور بڑا خاص یہ تصویر جو ٹیلیویون سکرین پر درشک ہمارے دیکھ رہے ہیں ہی تیش چونکہ کچھ دیر پہلے ہی کانگریس کے پرتیاشی نکولنات نے بھی ہنمان جی کا آشیرواد لیا ہے اور اب ویویک ساہو ہنمان جی کا آشیرواد لے رہے ہیں تو ہنمان جی دونوں ہی پرتیاشیوں کے لیے آراد ہیں لیکن یہ مشکل ہے کہنا کی ہنمان جی کس کو آشیرواد دیں گے دونوں ہی پرتیاشی اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں یہ وعدے کر رہے ہیں کہ اگر وہ چھنوارا سے سانسٹ بنے تو بہتر کر کے دکھائیں گے چھنوارا کے لیے حالانکہ کانگریس یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ مدھ پردیش میں بھارتین تا پارٹی کی سرکار ہے اور سامدام دنڈ بھیج سے وہ چناؤ جیتنا جانتی ہے اور ان کے کارکرتاؤں کو پریشان کیا گیا ہے یہ آروپ لگا رہے ہیں اور ساتھ میں کمالنات سے کچھ دیر پہلے جب ہم نے باتشیت کی ہے ایتیش تو کمالنات نے کہا ہے کہ ان کو چھنوارا کے لوگوں پر پورا بھروسہ ہے چوال چلی تو کھل بلا کر جس طرح سے ہمارے سیوگی بنے ہوئے ہیں ویویق بنتی ساہو کے ساتھ میں اس وقت چیزے تصویر ان کے ذریعے ہم دکھا رہے تھے اور ویویق بنتی ساہو دراصل بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک پرمک چہرہ ہے اور ان کے اردگرد سب کچھ اس بارٹی کا ہوا ہے چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے خاص طور پر چندوارا سیٹ پر اپنی پوری طاقت جھوک دیئے تمام دگج چہروں کو یہاں پر اتارا گیا چناؤ پرچار کے لیے اور اس کا مقصد صرف ایک کیا اس بار کانگرس کے اس کلے کو بھید پانے میں بی جی پی کامیاب ہوگی برحال اس وقت تمہیں ساتھ میں پورا پینل جھوڑ گیا ہے بلکل یہ اپنے پینل سے آپ کو ڈیوز کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ سوریندر ورما جی ہے کانگرس کے پرواکتہ ہے ہمارے ساتھ مدی پردیش سے گھنچام پیرونیا جی ہے بی جی پی کے پرواکتہ ہے آپ کا بھی سواغت ہے فیروز صدقی جی جڑ چکے ہیں کانگرس پرواکتہ ہے اور برونسکا جی ہمارے political analyst اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوریندر جی پہلے میں آپ سے سوال کروں گی سبت چناؤ کے پہلے جس طرح سے اندرونی کلھا سامنے آئی اس کے ساتھ میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ وہ ایک سیٹ بھی جو آپ کے پاس ہے وہ بچا پانے میں کامیاب رہیں گے نشت طور پر ترشنا جی جو بستر کی اصلی لڑائی ہے جل جنگل جمین بستر کی سمردی بستر کی سنسادان اور بستر کی سنسکریتی کو بیچنے اور بچانے کی لڑائی ہے پہلے بھی ہم نے دیکھا جس طرح سے ڈبل انجین کی سرکار تھی یہاں پر نندراج پروت بیچے گئے آج بھی اور مجھے سانسد بناک بیچی ہے میں آپ کے سیوہ میں تطپر ہوں گا ایسا مہیز جی کی کیا گارنٹی رہے گی شناؤ کے بعد دیکھیں مہیز جی کا گارنٹی موڈی جی کے گارنٹی پر میرا گارنٹی رہے گا اور جو آجادی کے ستتر ورز کے بعد بھی جو ملوط سویدہوں کا ادھیکار سے ہمارے لوگ انچی تھے وہ پورا کرنا پہلا پرادمک تھا لکمہ جی اور کانگریس کو مقابلے میں کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں لکمہ جی کا بارے میں زیادہ کچھ بلنا نہیں ہے لکمہ جی ایسے بھی ان کا مانسک سنتولن کھو چکے ہیں کچھ بھی بیان باجی کر رہے ہیں کبھی موڈی کیجئے کبھی پوری وہ سب نہیں کیا جو یہ ویجن دیکھتے ہیں تو فیلحال ایک اور بڑا خاص یہ تصویر جو ٹیلیویون سکرین پر در شک ہمارے دیکھ رہے ہیں ہی تیش چونکہ کچھ دیر پہلے ہی کانگریس کے پرتیاشی نکول نات نے بھی ہنمان جی کا آشیرواد لیا ہے اور اب ویویک ساہو ہنمان جی کا آشیرواد لے رہے ہیں تو ہنمان جی دونوں ہی پرتیاشیوں کے لیے آراد ہیں لیکن یہ مشکل ہے کہنا کہ ہنمان جی کس کو آشیرواد دیں گے دونوں ہی پرتیاشی اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں یہ وعدے کر رہے ہیں کہ اگر وہ چھنوڑا سے سانسد بنے تو بہتر کر کے دکھائیں گے چھنوڑا کے لیے حالکہ کانگریس یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ مدھر پردیش میں بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار ہے اور سامدام دنڈ بھیج سے وہ چھنوڑا جیتنا جانتی ہے اور ان کے کارکرتاؤں کو پریشان کیا گیا ہے یہ آروپ لگا رہے ہیں اور ساتھ میں کمالنات سے کچھ دیر پہلے جب ہم نے باتشیت کی ہے تو کمالنات نے کہا ہے کہ ان کو چھنوڑا کے لوگوں پر پورا بھروسہ ہے چوال چلیے تو خلبلہ کر جس طرح سے ہمارے سیوگی بنے ہوئے ہیں ویویق بنتی ساہو کے ساتھ میں اس وقت چیزے تصویر ان کے ذریعے ہم دکھا رہے تھے اور ویویق بنتی ساہو دراصل بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک پرمک چہرہ ہے اور ان کے اردگرد سب کچھ اس بار ٹکا ہوا ہے چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے خاص طور پر چھنوڑا سیٹ پر اپنی پوری طاقت جھوگ دیئے تمام دگج چہروں کو یہاں پر اتارا گیا چنوہ پرچار کے لیے اور اس کا مقصد صرف ایک کیا اجبار کانگریس کے اس کلے کو بھید پانے میں بی جی پی کامیاب ہوگی بیرہل اس وقت تمہیں ساتھ میں گوڑا پینل جھوڑ گیا ہے بلکل یہ ہم اپنے پینل سے آپ کو جیوز کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ سوریندر ورما جی ہے کانگریس کے پروقتہ ہے ہمارے ساتھ مدی پردیش سے گھنچام پیرونیا جی ہے بی جی پی کے پروقتہ ہے آپ کا بھی سواغت ہے فیروز صدقی جی جڑ چکے ہیں کانگریس پروقتہ ہے اور برنسکا جی ہمارے پولٹیکل انیلیسٹ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوریندر جی پہلے میں آپ سے سوال کروں گی کیونکہ 36 گھر سے آپ جڑے ہوئے ہیں حالانکہ اب تک بی جی پی کے ہمارے پروقتہ نہیں آئے ہیں لیکن جب آپ جڑ چکے ہیں تو آپ سے ہم اس بار کانگریس کی چنوٹیوں پر ضرور بات کرنا چاہیں گے کیونکہ دیکھیں ویدھان سبح چناؤں کے بات چناؤں کے بات چناؤں کافی زیادہ بڑی ہیں ایک طرف قراری ہار آپ لوگوں کو ملی دوسری طرف لوگ سبح چناؤں کے پہلے جس طرح سے اندورو نکلہ سامنے آئی اس کے ساتھ میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ وہ ایک سیٹ بھی جو آپ کے پاس ہے وہ بچا پانے میں کامیاب رہیں گے جو بستر کی اصلی لڑائی ہے جل جنگل جمین بستر کی سمردی بستر کی سنسادان اور بستر کی سنسکریتی کو بیچنے اور بچانے کی لڑائی ہے پہلے بھی ہم نے دیکھا جس طرح سے ڈبل انجن کی سرکار تھی یہاں پر نندراج پروت بیچے گئے آج بھی اور مجھے سانسد بناک بھیجیے میں آپ کے سیوہ میں تطپر رہوں گا ایسا مہی مہیز جی کی کی لکمہ جی اور کانگریس کا مقابلے میں کیسے دیکھ رہے ہیں لکمہ جی کا بارے میں زیادہ کچھ بولنا نہیں ہے لکمہ جی ایسے بھی ان کا مانسک سنتون کھو چکے ہیں کچھ بھی بیان باجی کر رہے ہیں کبھی موڈی کی جیسے کبھی پولیس کے اوپر کبھی کلیکٹر کو کالر پکڑے نیتا بنو گئے او آدمی بستر کو جس پرکار سے آج نقسلواد کا بڑاوہ دینے والے لوگ ابھی نقسلی اور ہمارے جوانوں کے بیچ میں مقابلہ ہوا جس میں نقسلی مارے گئے اس کو سہادت بتانے والے لوگ کانگریس کو لوگ نقسلواد خرکشن دیئے جس کے کارن سکمہ جیسے چھتر میں روڈ شڑک بجلی پانی ملو سویدہ سو انچیت ہے اس کا جمہدار کواسی یہ چناؤ بدلاؤ کا چناؤ ہے یہ مانا جا رہا ہے بھارتی جنٹا کسی نے بڑھا ہے تو موڈی جی نے جو یہی کانگریس کے لوگ دھارہ 375 جیسے کالا کانون بھارت ماتا کے ماتے پہ جو جمہدار کسی نے توپ کے رکھا تھا اس کو کسی نے ختم کیا تو موڈی جی نے کیا ختم کیا اس لئے بھارت کا گورو کوئی بڑھائے گا تو موڈی جی بڑھائے گا کیا بدلاؤ آئے گا بستر میں بستر میں جو بدلاؤ اپنے دیکھا ہوگا جو آجادک ستت سر سال میں جو بدلاؤ نہیں تھا وہ بدلاؤ کس کے کارن ہوئا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کارن سدی اٹال بیاری بائٹ پہ نے چھتیز گھڑ کو بنائے نیرمان کیا سوارنے کا کام ہمارا ہے اور ہم نے سوارنے کا کام لگاتر کرتے رہے اب ڈبل انجن سرکار کے ساتھ پھر سے سوارنے دیکھیں نکسلواد کو خاتمہ کرنا ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کا ہر سمجھ سنکل بدلاؤ ہے آپ پندرہ سال کے ساتھ سنکال میں دیکھیں ابھی بھی اور ابھی ہمارے دیچ کے گریہ منتری نے اسکرش کر دیا ہے کہ نکسلواد کا خاتمہ ہم دو تین سال ورش کے اندر کریں گے اور ہر پانچ کلومیٹر میں کیمپ کھول کے نید نیلنا اور یواجنا کے مادیم سی وہاں کو مکہ داراز جوڑیں گے اس کے بعد بھی کچھ لوگ اگر غلط راستہ چھونیں گے تو سام دام ڈنڈ وید نیتی اپنا کون کو ختم کرتے ہیں جنہوں نے کافی سنکیت دیا ہے کہ جو مقابلہ ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے بیچ سیدھا ہے اور اس میں اس چکر میں ان کی جیت ہوگی ان کا دعویہ اور ساتھی انہوں نے مددوں کو انہوں نے بتایا کہ چناؤ جنگل پور کی تصویر ہم نے دکھایی ایک سکلوزیب بات چیت اس وقت بھاسپا پرتیاشی مہیش کشپ ہمارے سنواد آتا نریش مشرا سے کر رہے تھے اور ہیتیش جی اس طرح سے صاف انہوں نے کیا کہ بھارت کو اگر کوئی بڑھائے گا تو ناریندر موضی بڑھائیں گے اور ڈبل انجن کی سرکار بستر کو سوارنے کا کام کرے گے سورین جی ایک تو دو بات انہوں نے کہی موضی کی گیارنٹی ہی مہیش کی گیارنٹی ہے اور دوسروں انہوں نے کہا کہ کانگرس پارٹی کی پرتیاشی ہیں وہ اپنا مانسک سمتولن خو بیٹھ ہیں بیان بازی کی پرتی کیا مجبوری تھی کہ ہزدیو کے جنگل ڈبنین ان کی سرکار میں کٹنے لگے جس طرح سے بھارتی جنت پارٹی دیکھئے ان کے کھانے کے دات الگ یہ کی وال آدی باسی ہی ہی بات کرتے ہیں لیکن جب جب آسر ملتا ہے آدی باسی کو ان کے حق سے بنچت کرنے کا یہ کام کرتے ہیں کمرسی مائننگ دیش کے بیتر پہلی بار موضی سرکار نے شروع کی اپنے پونجی پتی مطروں کے لیے جس طرح سے ان کے ساسن کال میں آپ نے بھی دیکھا 2003 سے 2018 تک بستر میں نقصال باد اور بھاچپا کا میں بستر کے تمام مانوپ جو ہے آج وہ ویوستہ بھگڑ بڑھا گئی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے فوکس میں اپنے پونجی پتی مطروں کا حیث ہے جیسے ہی سرکار میں آتے ہیں آدی واسیوں کا سوشن شروع ہو جاتا ہے جس پرکار سے بھاچپا کے سرکار بنتے ہی پچھلے چار مہینے میں اپراد بڑے ہیں تمام طرح کے تسکر بچولی کوچی ریت مافیا اور جمین کے کمیسن میں بھارتی پرتیاشی ہے وہ بھی پہنچ رہے ہیں VIP چہرے پہنچ رہے ہیں خاصلوں پہنچ رہے ہیں سب سے امپورٹنڈ جنتا جنتا جو ہے وہ بھی سبیری سے ہی آج لائن لگا کر اپنے مطانکار کا پریوک کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ آج پہلے چرن کا گھمسان شروع ہو چکا ہے صبح سات بجے سے ووٹنگ ہو رہی ہے 21 راجیوں کی 102 سیٹوں پر یہ چناب ہو رہے ہیں تو یہ بڑی بات ہے اور 102 سیٹوں پر فیصلہ ہونا ہے حالانکہ 4 جون کو 7-7 چرنوں کے چناب کی نتیجے سامنے آئیں گے پورے دیش میں اور جب 4 جون کو نتیجے آئیں گے تیجی تو جیسے آج ہم 6 بجے سے یہ اس مہا بولٹن کو کر رہے ہیں اور لگتار ہر پولنگ بود کی تصویر ہم کوشش کر رہے ہیں پہنچائیں لوگوں تک کے ہمارے 7 سیٹوں پر 36 گرہ مدر پردیش کی 7 سیٹوں پر چناب ہو رہے ہیں اور ان دونوں ہی پردیشوں کی 7 سیٹوں پر ہمارے 70 ریپورٹر جو ہیں وہ صبح 6 بجے سے لگاتار تصویر اور ایکسکلوزیف باتچیت ہم تک پہنچا رہے ہیں تو یہ بھارتی پاردی ہے جن سے ہم باتچیت کرنے کی کوشش بھی کریں گے چونکہ کچھ دیر پہلے انہوں نے ووٹ ڈالا ہے اور چلیں سنتے ان کو جی پی کی پرتیاسی بھارتی پاردے نے اپنا مطادیکار کا اپیوک کیا ہے ووٹ ڈال دیا ہے اور اب اپنے سمبوند چھیتر میں بوت پر جا کر جو ہے مداتاوں سے ملے گی باتچیت کریں گے اور پوری بیوستانیں دیکھیں گے اس کے پہلے ہم ان سے باتچیت کرتے ہیں میں نے آپ نے مطادیکار کا اپیوک کر دیا بالا گاڑ چھتر میں پہلی بار بی جے پی نے مہیلہ پرتیاسی اتارا ہے کیا لگتا ہے اس پورے ماحول میں آپ کو کہ جیت کس کی ہونے والی ہے آپ کتنی مجبوت ہے اس پورے آج کے چناؤ گئے جشید طور پر بھارتی جنتہ پارٹی نے پہلی بار اس مطلب لوگ سبح میں مہیلہ پرتیاسی دی ہے اور اس کا ہم کو پرتیسات بھی مل رہا ہے مہیلہ ہونے کے ناتے بوتھوں پر جاؤں تو سب کو ایک اتصا ہے اور نئے ویکتی کو جیسے دیا ہے ایک چھوٹے سے کارکرتا کو بھارتی انتہ پارٹی نے موقع دیا تو لوگوں میں ایک زیادہ بہت زیادہ اتصا ہے خوب سادہ جن سمرتھن مل رہا ہے میں صبح سے پچیس سے تیس بوتھوں پر جا کے آئی ہوں لوگوں میں اس دیش کو پردان منتری بنانے کے لیے آنہ دین نرین موجی کے لیے پہلی بار بھارتی انتہ پارٹی نے مجھے پرتیاسی بنایا تو لوگوں میں اتی اتصا ہے جہدر میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی جو ہے جو آروپ لگا رہی کہ آپ لوگ پرچاشن کا دورپیوگ کر رہے ہیں اور پرچاشن آپ کے ساتھ ہے اس طرح کیا آروپ پردیس بھر میں لگ رہے ہیں کہیں کچھ نہیں ہے ایسا نہیں کانگریس کا کام ہے مٹھے آئے اسے باتیں وہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں جہاں کانگریس کے بدھائک جیت گئے تھے تب انہوں نے ایوی ایم کا آروپ نہیں لگایا لیکن بھاچپا کا کوئی بدھائک سانسا جیت جاتا ہے تو وہ ایوی ایم کا ماملہ اٹھاتے ہیں تو کانگریس کا کام ہے کہنا وہ تو کہتے رہے گی یہاں سے کانگریس کے ساتھ ساتھ جو ہے بسپا بھی میدان میں ہے اور بسپا کے جو امیدوار ہے جو کانگریس کی بدھائک کے پتی ہیں گھر میں ہی جو ہے بیجے پی کانگریس اور بسپا ہو یہ ان کا پاریوارک ماملہ ہے اور ان کی پارٹی کا ہے وہ بتائیں گے میں کچھ نہیں بغپاؤں گی مدداتاوں سے کیا اپیل کرے گی کیونکہ بالاکھاٹ میں نقصری چھیتر بھی ہے اور سام چار بجے تک ہم مددان ہونا ہے باقی چھیتر میں چھے بجے تک مددان نشید طور پر آپ کے چینل کے مادہم سے میں ہمارے لوگ سبھا چھیتر کے سبھی مدداتاوں سے اپیل کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ایک اتصاہہ کا جو لوگتندر کا جو پرو ہے اس کا آنند لیں اور گرمی بہت زیادہ ہے اپنے شریر کا صحت کا دھیان دیتے ہوئے جلدی سے جلدی مددان کریں نقصری چھیتر میں ہمارا پانچ بجے تک کا ہے سمبھوتا ہے تو پانچ بجے کے پہلے کریں اور ہمارے یہاں پاکی چھیتر میں چھے بجے تک ہے سب کو بہت بہت شوب کامنا ہے کہ ایک دم بلکل آئے اور کچھ ساہ کے ساتھ آشیروات دیں مجھے بھی اور اس دیش کے ساتھ پردان مندر تو بھارتی پاردی جن پر پارٹی نے مہتپون زمداری انہیں سوپی اور بڑی زمداری اور بڑا بھروس ہے یہاں پر پارٹی نے انہوں پر جاتا ہے کیونکہ اس کے پہلے یہاں سے جو ورطمان سانس ڈھال سنگھ بھی سہیں تھے ان کا ٹکٹ کارٹ کر انہیں ٹکٹ دی گئی ہے تو مجھے دور پر بڑا بھروس ہے یہاں پر پہلی بار کسی مہتپون زمداری کو اس سیٹ سے میدان میں اتارا ہے اور جیسے ہم بنا رہے ہیں کہ پارشت تھی اور پارشت سے سیدھا چنانڈاڑا اس بیچ نارائنپور سے ایک بڑی خبر آ دی نارائنپور سے آپ کو بڑی خبر بتا دیں نقصالیوں نے نیتاؤں کے خلاف ایک اور فرمان جاری یہاں پر کیا ہے بیچے پی کے چار نیتاؤں کے خلاف موت کا فرمان یہاں پر جاری کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ کانگریس کے دو نیتاؤں کے خلاف بھی موت کا فرمان جاری کیا اس کے پہلے بھی ایک چتامنی بھڑا پرچہ جو ہے پوسٹر ہے وہ لگایا گیا تھا یہاں پر ایتے جی اشفاق اس وقت ہمارے ساتھ جن رہے ہیں اشفاق ایک بر پھر سے اس طرح کے فرمان جاری کیے گئے ہیں کیا کچھ اس میں لکھا گیا ڈیٹیل جانکاری دیجے بھڑا پھر سے اس میں لکھا گیا دو روکسوٹر کا جو ہے پہلا چرین بستر میں ہویا ہے اور اسے میں علاقے میں آسات چوبان کی موزتہ ہے اس بیٹ مہاوادیوں نے نارائنس بکھوڑ گاو جو ہے انجریل مائنس اس علاقے میں پرچہ جاری کیا ہے اور اس پرچے میں چار بھاشپانیتا جو ہر کے ہیں ان کے اوپر اور دو کانگریس نے تاو کے نام سے پرچہ جاری کیا اس میں نقسلیوں نے انہیں موت کی سجا سنانے کی بات پر ہی ہے ان کے اوپر مہاوادیوں نے عارف لگایا ہے کہ بستر میں جو مائنز کھوڑ رہا ہے لگاتار یہ اس کی دلالی کر رہا ہے پریوہن کو لے کر بھی مہاوادیوں نے دمکی بھرا سبد لکھا ہوا ہے اس میں جو پریوہن سنگ ہے اور جو ترک مالک ہے چالک ہے ان کو بھی انتیم چیتاؤنی دی ہے اور اس پرچے میں مہاوادیوں نے جو پور میں دو بھاسپا نیتاؤں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اس کا ذکری کیا ہے رتن بھولے اور ساگر ساہو کی ہتیا مہاوادیوں نے اس وقت کی اور پھر کسی طرح ان نیتاؤں کو بھی مارنے کی بات مہاوادیوں نے کی ہے تو اشفاق جس طرح سے جانکاری دے رہے ہیں کہ ایک پرچہ جاری کیا گیا ہے اور یہاں پر موت کا فرمان سناتے ہوئے ایک طرح سے دھمکی بھرا پرچہ ہی جاری کیا گیا اور اکثر چناؤ سے پہلے اس طرح سے پرچے ہم اکثر دیکھتے رہے اور چناؤ سے ٹھیک دو دن پہلے جس طرح کی بڑی کامیابی چھوٹے بیٹھیا کے جنگلوں میں ملی ہے جو اب تک کی سب سے بڑی کامیابی کی روپ میں جس سے دکھا جا رہا ہے یہ پھندلال سنگھ مارکوں کی تصویر آمہ کو دکھا رہے ہیں یہ شیڈول سیٹ سے اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور خود پرتیاشی وہاں سے کانگریس پارٹی کے ہیں یہاں سے ہمادری سنگھ کو بھارتی جنتہ پارٹی نے میدان میں اتارا ہے اور پچھلے تین چار چناؤ سے لگاتار یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ جیتی رہی ہے لہٰذا اس بار یہاں سے ہمادری سنگھ بھی پہلے کانگریس پارٹی میں ہی ہوا کرتی تھی اور کانگریس پارٹی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئی پشلی بار لوگ سبا کا چناؤ ڈڑایا اور وہ چناؤ جیت گئی تھی اور یہ مہیش کشپ ووٹ ڈالنے کے سمائے اندر کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں بھارتی اندر پارٹی کے پرتیاشی ہیں بستر لوگ سبا سیٹ سے ان سب کی بیچ چونکہ ہمارے ساتھ میں مدی پردیش سے بھی میمان بنے ان کا روک کرتے ہیں فیروز صدیقی صاحب جانا چاہیں گے آپ سے بھارتی پارٹی کو آپ سن رہے تھے کافی آشفست ہیں کہ نہ صرف وہ بلکہ پورے مدی پردیش کی انتی سیٹوں پر بی جے پی بڑا بہتر کرنے جا رہی ہے کیا کچھ کہیں گے فیروز جی دیکھئے بھارتی پارٹی جی کو میں پوری بات سن رہا تھا لیکن وہ یہ نہیں بتا پائیں کہ سات بار سے بالا گھانٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی کا سانسد رہا وہ یہ نہیں بتا پائیں کہ کونسی بڑی ایک سکیم تھی جو یوجنا تھی جو بھارتی جنتہ پارٹی لے کے آئی جو نینپور گوندیا بالا گھانٹ جو ریلوے لائن ہے وہ بھی منموہن سنگھ کی سرکار نے پوری کر آئی اور وہ بھی ہماری سرکار نے جو تھی بسوری سنگھ مسرام نے اس کو سنکشن کر آیا تھا تو وہ بتائیں تو کہ کس بات پہ جنتہ ان کو ووٹ دے انہوں نے ایسا کونسا کام کیا ہے روزگار کے لیے انہوں نے ایسا کونسا کام کیا ہے جس سے بالا گھانٹ کی ترقی ہوتی کوئی جواب دے گا جب سمجھ میں آئے گا لیکن وہ تو موڈی کی گارنٹی سارے بھرشتہ چاری جو ہیں وہ موڈی جی کے ساتھ ہو گئے یہ ان کی گارنٹی تھی جو بھرشتہ چاری ہے جو ان کی پارٹی میں شامل ہو جائے وہ واشنگ مشین ہے تو کہیں بھی آپ چاہے بستر کی بات کریں یا مدیپردیش کی بات کریں پورے دیش کی بات کریں اوپلبدیوں کے نام پر بھارتی جنتہ پارٹی جیرو ہے جنتہ آج اوپلبدیوں کی بات کر رہے ہیں اوپلبدی کے نام پر بھارتی جنتہ پارٹی جیرو ہے بتائیے گنشام جی مورت دیکھی دن تیسی دیش میں کانگریس کی لمبے سمیں تک سرکاریں رہیں پردیسوں میں ان کی سرکاریں رہیں ان کو چاہیے تھا کہ جیسا ہمارے ابھی پروکتہ جی بول رہے تھے پریورتان وکاس کرانا چاہیے تھا کس نے لوکھا تھا ان کو کن نے ان کی ہاتھ پکڑے تھے لیکن کیول گال بجانے سے کام نہیں چلتا ہے کام کرنے سے کام چلتا ہے اور اس لیے پردان منتری نرندر موڈی جی کے نترک میں اور جب جب کیندر میں یا پردیس میں بھارتی کے جنتا پارڈی کی سرکاریں بنی ہیں تو جرہ اپنا چشمہ اتار کر کے دیکھو کس پرکار سے وکاس ہوئے ہیں کانگریس کے جمانے میں سڑکیں نہیں ہوتی تھیں کانگریس کے جمانے میں بینے کا پانی اپنی خراب آتے تھے آپ آپ کے جمانے میں بجلی نہیں آتی تھی اور آپ باتیں کر رہے ہوں بکاس کی آپ باتیں کر رہے ہوں کیا کیا بھارتی جنتا پارڈی نے ارے بھارتی جنتا پارڈی نے اپنے سنکل پتر میں اپنے گھوشنا پتر میں اور ہمارے نیتا نرندر موڈی جی نے جو جو گارنٹی دیئے دیئے ان کو پورا کیا ہے اور ہم نے اگر یہ کہا کہ رام ڈالا ہم آئیں گے مندر بہیں بنائیں گے تو آج آپ دیکھو جا کر عجیدیا میں بھارتی جنتا پارڈی کے بس کا رہی ہے وہ بھی سپریم پورٹ نے بنایا ہے سریمان سپریم پورٹ نے بنایا ہے ارے وہ اپنے بھارت پہلے سے ہی ہے بھارتی جنتا پارڈی کے بس کا رہی ہے موسیقی 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 جو ہے وہ دیکھا گیا ہے اور یہ اتصاہ بتا رہا ہے کہ کتنی بھی پریشتی ہو کیسے بھی پریشتی ہو لوگ مددان کر رہے ہیں اپنے مطادکار کا اپیوگ کر رہے ہیں اور یہاں پر آ کر ووٹ ڈال رہے ہیں اور جو پولنگ ٹیم ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے اور جو مددان کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی مددان کر کے سانتی پونٹ طریقے سے اپنے مددان کر کے یہاں سے جا رہے ہیں کچھ لوگ جو اس پولنگ پارٹی کے ہیں ان سے باتشت کرتے ہیں کیا یہاں پر مددان کا پرتی سے دبتک ہوا ہے اور کسی پرکار کوئی دکھت آئی کیونکہ یہ سمیدن سیل چھتر نقسلی چھتر کے انترکت آتا ہے چھتر صبح سے تو ابھی تک کوئی دکھت نہیں آئی ہے اور سات بجے سے گیارہ بجے تک جو مددان کا پرتیت رہا ہے وہ لگ بھگ پینتالیس پرتیت رہا ہے اور اتنی اومس کے بعد بھی مددان گھر سے نکل رہا ہے اور آپ کتار جو لگی ہوئی ایس سے دیکھ بھی سکتے ہیں نہیں کی مددان سے بہت اوٹسا ہے مددان کے پرتیت کتنے اجاز مدان ہوگا مدھان یہاں سات بجے سے چار sequel تک ہونے کے کارانی نقسل پرهای چھتریch2 ہے اس لئے یہاں پر جو ہے سبح سات بجے سے مدان چار بجے تک ہوگا چار بجے یہاں پر مدان تھم جائے گا لیکن ابھی بھی یہ جو ہے مدان کو لے کر لوگوں میں اتحادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مدان کے لئے لوگ آ رہے ہیں پرچی اپنی جو مدان کے لیے جو پرچی دی جاتی ہے جس کو آپ جو ہے مدان کے اندر میں اندر جو پولنگ ٹیم ہے ان کو دکھایا جاتا ہے اور وہاں سے پھر آپ مدان کرتے ہیں بقاعدہ ای وی ایم سے یہاں پر جو ہے مدان کے لیے باری کا انتظار کر رہے ہیں کتار جو ہے وہ لمبی لگی ہوئی ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو مدان کی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور کچھ لوگ مدان کر کے یہاں سے جا چکے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک اتصار جو ہے لوگ تنتر کے اس مہا پرمے وہ جو ہے یہاں لوگوں کے اندر دکھا گیا ہے آپ کا نام کیا ہے راکھی کوری راکھی جی ہے آپ نے مدان کر رہی ہے وہ ادھا آلے آرڈب میں ہے مدان کرنے کے لیے آئی ہے مدان کے لیے جو آپ یہاں پہنچی ہے یہ سمویدن سل شیطر مارک کہا جاتا ہے نکسلیو کا لیکن کوئی ڈر بھے جیسا دکھائی دیتا ہے نہیں کوئی ڈر نہیں کیسا لگ رہا ہے مدان کے لیے آپ کے اندر اتصار چناؤ کو لے کے یہ جو ہے مداتا ہے یہاں کے اور مدان کر دیا آپ نے دکھائیے جرہ اپنی یہ ایسے دکھائیے کیا نام ہے آپ کا گوپال کرکاری گوپال آپ نے مدان کیا ہے اور اور لوگوں کو کیا کہیں گے کیا سندیز دیں گے سبھی لوگ مدان کرے سبھی لوگ مدان کرے یہ چھیتر نکسل پروہبیت چھیتر ہے اس کے باوجود آپ لوگ مدان کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ رہے ہیں بڑی شنکھیا میں ہاں سر مدان تو کرنا ہی پڑے گا نا سر دیکھیں آپ اتنا لوگوں کا وہ بھی پریشتیاں یہاں پر ایسی اس کے باوجود لوگ ہیں وہ اپنے مداتکار کا اپیوک کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں جاگ رکتا ہے لوگوں کے اندر مدان کرنے کا جو ادھکار اس کا اپیوک کر رہے ہیں اور بڑی شنکھیا میں لوگ جو ہے صبح سے جو بتایا جا رہا ہے کہ پیتالیس پرتیسات تک مدان اب تک اس مدان کے اندر پر ہو چکا ہے جو نقصر پروابی شیطر کے اندرگت آتا ہے بلکل اور ویویگ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ نقصر پروابی شیطر لیکن لوگوں میں خاصا اتصا آپ دیکھ پا رہے ہیں اور ساتھی اگر سرکشہ کی بات کریں کیونکہ یہاں پر سرکشہ کے بھی خاص انتظام ہوں گی آپ بتا رہے ہیں چار بجے تک ہی پر ووٹنگ ہوگی لوگوں میں خاصا اتصا تو ہے لیکن پرشاسن اپنی ذمہ دارے کس طریقے سے سرکشہ کو لے کر کیا ویوستہ ہیں گرمی کا موسم ہے اسے لے کر بوت پر کیا کچھ ویوستہ ہیں آپ پر پرشاسن نہیں کی دیکھئے یہ جو چھتر ہے نقصر پروابی شیطر کے اندرگت آتا ہے پرشاسن نے یہاں پر جو ہے ویوستہ جو مدان کرنے کے لئے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لئے بقائدہ جو ہے ٹینٹ لگائے گئے ہیں ساتھ بھی مدان کے اندر پر سیتل جل ملکھ تھنڈے پانی کی ویوستہ کی گئی ہے بقائدہ تھنڈے پانی کی ویوستہ ہیں ہاں پر مدان کے لئے جو لوگ آئیں گے ان کے لئے کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو سرکشہ ویوستہ کی بات کرے تو بڑی سنکھیا میں نقصر پروابی شیطر ہونے کے کاران بالا گھاٹ میں سرکشہ کمپنیاں تینات کی گئی ہے کاریب پچاس سرکشہ جو کمپنیاں ہیں وہ تینات کی گئی ہے سی آر پی ایپ کے جوان تینات ہے جیلا پولیس بل کے جوان تینات ہے سبھی جو سمویدن سل مدان کے اندرے وہاں پر پولیس بل تینات ہے اور کسی بھی پرکار کی کوئی گھٹنا نہ ہو اس لئے مستیدی کے ساتھ سمویدن سلطہ کے ساتھ سرکشہ بل کام کر رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ نقصر پروابی شیطر ہونے کے ساتھ ساتھ بالا گھاٹ جیلے میں سورکشہ کے بکتہ انتظام ہے مدان کو لے کر اور ابھی تک پورے جیلے میں کہیں بھی کسی بھی پرکار کی کوئی گھٹنا کی جانکاری نہیں ہے سانتی پورن مدان چل رہا ہے پورے جیلے میں جو ہے کسی پرکار کی کوئی سوچنا نہیں ہے جہاں پر ایسی کوئی گھٹنا ہوئی ہو سانتی پورن مدان پورے جیلے میں چل رہا ہے بلکل تو بڑی سکراتمک تصویریں یہاں سے سامنے آ رہی ہیں تمام جانکاری کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ بلکل تو سکراتمک تصویر ہم نے آپ کو دکھائی کہ بھلے ہی نیکسل پروبارش شیطر ہے یہ بالا گھاٹ کا لیکن اس کے باوجود لوگوں میں گجب کا اتصا اور اس کے ساتھ یہاں پر الیکشن کمیشن کی بھی تعریف کرنی ہوگی کہ کتنی اچھی انہوں نے بیوستائی کیا ہے کہ لوگ بقاعدہ پہنچ رہے ہیں اور مٹدان اب آپ کرنا کر رہے ہیں کچھ اور خوابوں کا بھی رکھ کر لیتے ہیں بیجی پی پرتیاشی فکڑن سنگھ کولستے نے مٹدان کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بیجی پی کے پرتیاشی فکڑن سنگھ کولستے منڈلا سیٹ سے ساتھی انہوں نے جنتہ سے زیادہ سے زیادہ مٹدان کرنے کی اپیل بھی کیا سنیے پہلے چرنے کے لیے مدھ پردیش میں 6 سیٹوں پر مٹدان ہو رہا ہے اور 6 سیٹوں میں سے ایک سیٹ ہے منڈلا آدھی باسی بہل چھتے ہیں کہ یہ سیٹ ہوت سیٹ کہیں جاتی اور وہ بھی اس لیے کہیں جاتی کیونکہ کین جی بندی فکڑن سنگھ کولستے لنبے سمیے سے یہاں سے سانسد ہے ان سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ فکڑن سنگھ کولستے آخر سانسد ہے رہتے ہوئے نگاتار کس طریقے سے جنتہ سے جڑے رہے ہیں سر مدھ پردیش کی اور اس طریقے سے اگر دیکھے کہ ہماری جو مداتا ہے میں جب ابھی ووٹ ڈالنے گیا تو مہدان کی کتار الگ ہے پروس کی تو ایک تو ہمارے ووٹرز کا روجہان اس بات کا سنکیت ہے جس ستائے کے ساتھ موطر سنائل لگا کر دی وہ اپنے آپ نے بہت اگر دیکھتا کہا جا رہا ہے کہ اس بار بڑھلا میں گھنگری اکسی دکھر آپ کو دیو رہے ہیں اس بار جو سنکر کی راہ آسان نہیں تو کس وجہ سے آگے مانے کہ کیا آپ دیکھنے شکل ہے دیکھے ایسا کجھے کہیں دیکھنے آیا نہیں کتنا آسان یہ کانگریس مجھے پکا نہیں پرانتو کانگریس کا یہاں بوٹ بینک ہے کانگریس بوڑ بینک آدھار پارو کو کوشش کر رہی ہی کہ کو یہ بوٹ ملے آگر ہم سناؤ جیلے پرانتو جنتہ آپ سمجھ گئے لگا تار ہم نے دیکھائے بیس کے اندر اتنا کانگریس پارٹی کم سے کم بھارٹی پارٹی نے اس پر کار کا کام نہیں کرتی جو ہاں ہے ادھر کیونیٹ منطری راکیش سی نے سب پریبار آج ووٹ ڈالا اور آئیٹ سنٹی ٹی 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 سے خاص بات چیت میں راکیش نے کہا کہ راہول کے نیائے پر موڈی کی گارنٹی بھاری پڑے گی جبلپور لوگ سوا سیٹ سے لگتار چار بار سانسد رہے راکیش سنگھ پردیش سرکار کے کیابنیٹ منطری راکیش سنگھ ابھی سپریوار انہوں نے دھرم پتنی اور اپنے بھائی ساپ کے ساتھ بھی ووٹ کیا ہوا ہے اور نمو ہیٹرک لگے گی آپ کیا کہیں گے راہول کا نیائے ورس موڈی جی کی گرہنٹی نیائے جنتہ اسے حسی اسپد مان رہی ہے جس کانگریز نے دیش کی جنتہ کے ساتھ پچاس سے ساتھ سالوں تک انیائے کیا وہ آج اگر نیائے کی بات کریں تو یہ حسی اسپد اس تھی ہی ہے اور اسی لیے کانگریز آج مزاک کا پاتر بنی ہوئی اس کا نیترہ تو مزاک کا پاتر بنا ہے چندوارہ بھارتی جنتہ پیٹی بھاری بھومت کے ساتھ جیتنے جا رہی ہے اور کیول دل بدل اکیلا کارن نہیں دل بدل تو اس لئے ہوا کہ وہاں بھی سب کو یہ بھروسہ ہوا کہ موڈی جی کی گارنٹی کی ایکسپریس چھنوارہ میں بھی تیجی سے چلنے والی ہے چلیے کم سے کم پانچ سے سات پر انہوں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا ہے لیکن اگر وہ یہ آخرہ سامنے نہیں رکھیں گے تو شاید پرچار کرنے کے لئے ان کو کار کرتا بھی نہیں ملیں گے مشن 29 کامیاب ہوگا 29 میں 29 سیٹیں بھارتی جنت بھارتی گیتے گیتے کامیاب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کانگریس پر ایک تنج بھی کسر ہے حالانکہ ان دعووں کے مطابق پرتیاشیوں کی قسمت بی جے پی کا دعویٰ ای وی ایم میں کہہ در رہا ہو رہا ہے اور چار جون کو پرنام بتائے گا کہ ان دعووں کے مطابق حقیقت کیا ہوتی کامیاب 37 سرہ کے ساتھ ویجن رپانڈ آئی بی سی 24 جبل پر تو آشیش روبے اور دینیش یادو کی بھی جبل سی میں مقابلہ اور آپ کو بتا دیں کہ جبل سی میں بھی آج لوگ سبھا کے چناؤ جس طریقے سے واتاوران ہے اور لگاتا جس طریقے سے جنتہ کا سمرت ہو رہا ہے ہم بھارتی انتہ پارٹی ایک پرچند مطو کے ساتھ میں ہم پر ویجائی ہوگی اور ہمارے پر اچھے مطو کے دکار مطو کے ساتھ میں ہمارے بستر کیا اور اس بیج بیجا پور سے بڑی خبر جہاں پر آئی ڈی کی چپیٹ میں آنے سے جوان گھائل ہوا ہے سہای کسی جوان کو اسپطال بھیز دیا گیا ہے بوت کے آس پاس کے ایریا میں ڈومینیشن پر یہ ٹی ہوتا ہے اس کا یقین کا بڑا رول ہے اور یہاں پر شبد ہے موڈی کی گیرنٹی وہ شبد ایک بڑا بھاری شبد ہے اور جہاں تک آپ مہیلاؤں کی بات کر رہے تھے بستر ایک ٹرائبل سوسائیٹی ہے جو بھارت کے آدھی پروش ہوتے ہیں جو سب سے پہلے بھارت کے نوازی کہلاتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے پریوار ایسے ہوتے ہیں جو مہیلائیں وہاں ان کی مکھیہ ہوتی ہیں تو نرنائے ہوتے ہیں اور یہاں اس طرح کی کوریتیاں جنجاتی سماج میں کم دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں لڑکا اور لڑکی کا بھید پایا جاتا جنگل میں اگر پھول بیننے بھی جانا ہے سرگو جا میں یا بستر میں تیندو پتہ بیننے بھی جانا ہے تو بھی اسطری اور پوروش میں کوئی بھید نہیں ہوتا اگر کوئی وہاں پر مزدوری ہائر کرتا ہے تو اسطری اور پوروش میں مزدوری میں کوئی بھید ہوتا نہیں برابر کا شرم ہوتا اس کا مطلب یہ ہے وہاں جنڈر انیقویلٹی ہے ہی نہیں ہے اور یہ بستر کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے یہ بستر کی اعتبار آئے گا بھی کچھ لوگوں کا لیکن جہاں تک اعتبار کی بات ہے تو لوگ اس پر جیسے ایک لٹری کا کھل ہوتا ہے تو لٹری ہوتی ہے لیکن اپنی جوب ساری سیلری لگا کر نہیں لگا تو لٹری کو ایک سائیڈ میں لگا دیتا ہے ایسے ہی اس کا تھوڑا آسر تو ہوگا نشیت ہوگا چھلے ٹھیک اور آسر کتنا ہوگا یہ بھی ہم دیکھیں گے اور اس کے ساتھ چار جن کو سب سے تیز اور سٹھیک نتیجے آپ آئی بی سوڈی پر دیکھئے فیلحال پہلے چلنر کا جو گھماسہ آنے ہر ایک اپ ڈیٹ بلکل دیکھیں لوگ تنتر کی سب سے خوبصور تصویر ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ سینئر سٹی جن وہ یہاں پر پہنچے ہیں باہو جی اب یہ دیکھئے ووٹ کر پہنچے ہیں بتا رہے ہیں کہ لوگ تنتر کے مہا پر میں اپنی کام ویکتی کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور مہدپون ہیں آج کا دن لوگ تنتر اس مہا پر میں اپنی آہوت ڈالیں چونکہ اگر وہ ووٹ ڈالنے کے لئے آئے ہیں تو آپ سب کچھ ملتا رہے ہیں سب کچھ ہے جیت کے پرتی اپنے چونکہ لگتار الگ الگ پولنگ بوٹس سے آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں اس وقت اترا خند میں سوامی رام دیو نے اپنا ووٹ کافت کر رہی لیکن اس کے ساتھ لمبی کتارے آپ دیکھیں اور یہ لمبی پورسن کافی ہائز جانے والا ہے لوگ کافی جاگ رکھ نظر آرے کچھ دیر پہلے کی تصویبی اترا خند کے آپ دیکھ رہے ہیں سوامی رام دیو نے اپنا ووٹ یہاں پر دوسرا جو ان کا جھوٹ فریب اور جملے اور ڈیولپ منٹ کے نام پہ یہاں کافی چیزیں ہونا باقی تھا جس طریقے سے دوسرے سان صدی چھتر میں چھنوڑا دیکھ لیے ان دور کے آس پاس دیکھ لی چھتروں کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویر دوسرے ایک برداد کینر پہ جہاں سبھے سات دنی سے ہی لوگ یہ برداد کرتے آرہا ہے پانی کی بستہ ہو یا دروی میں لوگ برد حصہ لے رہا ہے یہ پر جب لوگ کوٹک کر رہا ہے ان سے ہی بات میرے ساتھ کچھ مہلائی بھی ہے آپ بتائیے کیا لگ رہا ہے بیش درمی پر بوٹ ڈالنے آگے جئی ہمارا 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 نیکس کرتب ہے لب دیش کو آگے بڑھانے کیلئے بوٹ ڈالنے پڑے گا سادی چھوڑ کے تیز چھوڑ کے ہم لوگ بوٹ ڈالنے گا بوسیقی ڈالنے چھوڑ چھوڑ ہو ڈالنے پڑے ڈالنے جی انکیت جس طریقے سے ہم سیونی کے اگر بات کرے آدیو اسی بہول علاقہ ہے ساتھ اسا سویدن شیطر کا نقصر پبھاؤ یہاں پر ہے ایسے میں کتنے بجے تک آپ جس مدان کے اندر میں وہاں پر کتنے بجے تک یہاں پر ووٹنگ ہو رہی ہے اور فیلال کتنا پرتیشت یہاں ووٹنگ ہو چکی ہے اس کی کوئی جانکاری مل پائی ہے جی بالکل ہی یہ بالا گھاٹ لوگ سبا پہ آتا ہے شیوٹی جلہ جو یہاں پر لگباند آجی باسی چھیتر بھی ہے کہیں نہ کہیں یہاں پر سورکشا کی لحاظ سے پکتہ اندازام کیے گئے ہیں اور یہ لگباند چھ بجے تک یہاں پر ووٹنگ ہوئے گی اور بیشن گرمے میں بھی یہاں پر لوگ در سے نکل کر آ رہا ہیں یہاں پر سورکشا کی لحاظ سے کافی چاک چوبند ہے بیٹول انکیت ہم آپ کے پیچھو دیکھ بھی پا رہے ہیں کیونکہ بڑی سنکھیا ہمیں یہاں پر کتار میں مہلائیں بھی لگی ہوئی ہیں بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کے پہلے ہم نے شیونی کی وہ تصویر بھی دکھائی جہاں پر دلہ دلہن بقاعدہ پہنچے ہوئے تھے اور بیبا کے بعد سب سے پہلے انہوں نے لوگ تندر کے اس مہا پرو میں اپنی آہوٹی دی حصہ لیا اور ووٹنگ کی ہے لگاتار ہر سیٹ سے آپ تک تصویر پہنچا رہے ہیں یہ دیکھیں بزرگ مطداتا جو ہے راہول وہ بھی آ رہے ہیں اور اسی ان تصویروں کو دکھا کر ہم اپنی جنتہ سے اپیل کرتے ہیں اگر آپ کے لوگ سبا شریطر میں چناب ہو رہے ہیں تو آپ بھی باہر نکلیے گھروں سے اور اپنے ادھکار کا اپنے ذمہ داری کا نربان جو ہے وہ کیجئے مدی پردیش کی چھے سیٹوں پر اور چھتیزگر کی ایک سیٹ پر چناب ہو رہے ہیں پورے دیش کی بات کریں تو 21 راجیوں کی 102 سیٹوں پر چناب ہو رہے ہیں آج پہلے چرن کا جو متدان ہو رہا ہے وہ شروع ہو چکا ہے لگ بھگ اب پانچ گھنٹے سے زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے ووٹنگ پرتیشت بھی لگتار ہم دکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دیکھئے ہماری پورے تیاری ہے آج سات سیٹوں میں ستر ریپورٹر ہمارے چپے چپے پر ہے ہر سیٹ کا پورا سمی کرم تو سمجھا ہی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ جو تصویریں ہیں یہ لوگ تندر کی تصویریں دیکھیں پولک بوت کے باہر لمبی کتار لگی ہوئی ہے اور ادھکتر مہیلائی نظر آ رہی ہے اس بار کے چناؤں میں ایک بات میری خاص دیکھنے کو ملی یہ دیکھئے ہیں ایک ایک کر کے اندر جانے دیا جو آ رہا ہے ایک ایک کر کے سب ہی ووٹرز کو اندر بھیجو جا رہا ہے آلہکہ کہاں کی یہ سیٹ ہے کہاں کی یہ تصویر ہے یہ جانکاری فیلحال نہیں ہے لیکن اسی طرح کی تصویر ہے دنٹے والا کی تصویریں چلیئے پکتر جانکاری سامنے آگے دنٹے والا کی یہ تصویر ہے دنٹے والا میں بہت سمویدن شیل بوت بھی ہے کئی بوت ایسے ہیں کئی جگہوں پر تو ووٹنگ کبھی ہوئی نہیں ہے ابھی جو سنتوش نے اشفاق نے جانکاری بھی دی کہ کئی بوت ایسے ہیں جہاں پر بلکل مردان لے اوبر وہاں کے لوگوں سے چاہ بات کیے ابھی سی 24 کی ٹیم نے تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں جانکاری ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ساری وہ جگہیں ہیں جہاں پر کسی طرح کا کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے کوئی پیپر نہیں آتا رکھل لوگوں میں جاگ رکھتا ہے رچنا اس وجہ سے یہاں پر بڑی سنکیہ میں ایک اونڈا گاؤں کی تصویر دیکھیں آپ یہاں پر بھی لوگ صبح صحیح لائن میں لگے ہوئے نظر آئے اور اتنی گرمی کے بیچ بھی یہاں پر ابھی تک ووٹنگ لگاتار جاری ہے آپ کو بتا دیں یہ بستر کی سیٹ ہے اور بستر میں آج پہلے چین میں چناؤں ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے دیکھو ایسی جگہ پر رچنا ہم بات کر رہے تھے جہاں پر کبھی ووٹنگ یعنی مددان نہیں ہوا وہاں پر بھی اس بار ووٹنگ دیکھنے کو ملی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے پہلے جو انکیت بتا رہے تھے سیونی میں جہاں موجود تھے وہاں پر ایک جو ووٹر آئے تھے انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں شادی تھی اسے انہوں نے ڈیٹ آگے بڑھا دیا یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ لوگوں میں اتنی جاگ رکھتا ہے اپنے مطرکار کو لے کر ایک اچھے سرکار چننے کو لے کر ایک اچھے جن پرتین چننے کو لے کر صوبہ سے ہی اس طرح کی تصویریں لگتار ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے لوگ یہاں پر ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے ہیں بلکل بالا گھاٹ کی تصویریں بھی ہم اس کے ساتھ ہی سازہ کریں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالا گھاٹ کی تصویر ہے بالا گھاٹ میں یہ آدی باسی بہول لے شیطر ہے نقسل پربھاویٹ سیٹ میں سے ایک اسے مانا جاتا ہے پہلے چننے کے چنانو یہاں پر ہیں بھارتی پاردی اور سمراج سنگ سرسوار کے بیچ اہم مقابلہ اور جنگ ہے یہ ستہ کی لیکن اس بیچ اب جنتا آج اپنا جنہ دیش دینے کے لیے نکل چکی ہے لنبی لائن میں یہاں پر دیکھیں بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ راحل یہ صرف ایک تصویر نہیں ہے یہ لوگ تنتر کی خوبصورت تصویریں سے کہیں گے کیونکہ لوگ تنتر کے اس مہا پر بھی دیکھیں یوہ ووٹرز بھی نظر آ رہے ہیں ہر طرح کا ورگ جو ہے وہ نظر آیا ہے صبح سے ہی لوگ سامنے آ رہے ہیں ووٹ ڈال رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب تک کی جو تصویریں کیونکہ ہم سویرے 6 بجے سے ہمارا یہ مہا بولٹن شروع ہو چکا ہے ہمارا یہ مہا کورت جاری ہے نہ صرف مدیپردیش شکتیزگر کی 7 سیٹیں بلکہ پورے دیش کے 102 سیٹوں پر ہماری نظر ہے ہر جگہ کی تصویر ہم دکھا رہے ہیں اور جتنی بڑی سنکھیاں میں لوگ جو نظر آ رہے ہیں باہر آ رہے ہیں گھروں سے ووٹ ڈال رہے ہیں مجھے لگتا ہے پچھلی بار 2019 کے چناؤ کے بعد یہ جو چناؤ ہے اس میں جاگ رکھتا تھوڑی زیادہ بڑھی ہے مدان پرتیشت بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک بہتر پرتیشت اس بار سامنے آنے والا ہے نظر آنے والا ہے چناؤ آئے ہیں کہ جو پہل ہے جو لوگوں کو جاگ رکھ کرنے کے جو پہل ہے وہ صاف نظر آتی ہے دلہ دلہن دیکھیں کس طریقے سے مدان کے اندرے پہنچے سیونی کی یہ تصویر ہے جہاں پر مدان کے اندرے میں دلہ اور دلہن پہنچے اور اپنا مددھکار کا پریوک کیا ہے وہی ہم بات کر رہے ہیں رچنا کیونکہ یہاں پر جو ووٹر سے کتنے جاگ رکھ ہے کوئی اپنے گھر میں شادی بیعہ کی تیتھی کو آگے بڑھا رہا ہے تو کوئی شادی کے دوران بھی ووٹ دینے کے لیے دلہ دلہن اس طریقے سے مدان کے اندر پر پہنچ رہے ہیں سیونی کی یہ تصویر دیکھیں نشیونی کے ساتھ یہ دیکھیں چھندوالا میں بھی اسی طرح کی تصویر سامنے آئی تھی چھندوالا میں بھی ایک کپل شادی کے بعد سب سے پہلے ویدائی کے بعد دلہن کو سسرال نہیں بلکہ پہلے اپنے ذمہ داری کا نربحن کرنے پہنچنا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت خاص بات ہے اور لوگ جاگ رکھ ہیں یہ سب سے اچھی بات کئی جگہوں سے اس طرح کی تصویریں سامنے آئی ہیں جہاں پر نب دمپتی نے سب سے پہلے ویدائی کے بعد اپنے متعادھکار کا پریوک کیا اور نہ صرف اپنے ادھکار کا پریوک بلکہ اپنے ذمہ داری کا ایک طرح سے نربحن کیا ہے پہلے چرن کی چناو میں سولہ کروڑ ترسٹھ لاکھ مٹ داتا ہے راہول جو کہ ایک ہزار چھہ سو پچیس امیدواروں کی بھاگے کا فیصلہ آج کر رہے ہیں پہلے چرن میں لگ بھگ ایک سو دو سیٹوں پر چناو ایک سو دو سیٹوں پر ہی چناو ہو رہے ہیں ایک کس رات جہاں پر چناو ہو رہے ہیں اور لوگ سبا چناو کی پہلے چرن کے مٹدان جو ہیں اس کی بہت شکت تصویر سامنے آ رہے ہیں بلکل اور ان تصویروں کی بات کرتے ہیں کیونکہ رچنہ تصویریں پریریت کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کی ووٹ نہیں دیتے ہیں یا ووٹ دینے سے بچتے ہیں یا ووٹ مددان کے طرح تک جانا ہی نہیں چاہتے ایسے لوگوں کو یہ تصویریں پریریت کر رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے مطدیکار کا پریوک کیجئے مددان کے اندر پر پہنچئے اپنا ووٹ ڈالیے اپنا ایک اچھا جن پرتنیدی چونیے اچھو سرکار چونیے تو یہ تصویریں ہیں جہاں دلہ دلہن مددان کے اندر پر پہنچے اور اپنے مطدیکار کا پریوک کیا ہے اسی طریقے سے میں نے دکھایا ہے وکلانگ دیویانگ جن بھی پہنچ رہے ہیں بزرگ بھی پہنچ رہے ہیں یعنی ہر قسم کے لوگ ہر طرح کے لوگ اور ہر ورگ کے لوگ آج اپنے مطدیکار کا پریوک کریں اور اس وقت جو ٹی وی سکرین پہ تصویر ہیں یہ اتر پردیش کی تصویریں ہیں راہول یہاں بھی دیکھئے آج بتا دے کہ اتر پردیش کی آٹھ سیٹوں پر بھی چناؤ ہو رہے ہیں اور ان آٹھ سیٹوں میں سہارنپور رامپور پیلی بھیت وزفر رگر حالانکہ ایک خاص ہے اور چلیے اس وقت سیدھے رکھ کرتے ہیں گجرات کی گاندینگر کا آپ کو بتا دے کہ کینڈری گرہ منتری آمید شاہ اپنا نامانکر داخل کرنے کے لیے اس وقت کارالہ پہنچ چکے ہیں اپنا نامانکر وہ یہاں سے داخل کر رہے ہیں گاندینگر سیٹ سے بی جے پی کے پرتیاشوی ہے تو ایک طرف ستہ کی لڑائی میں چناؤ کا پہلا دور شروع ہو چکا ہے جس میں کس کا زور چلے گا یہ تو جانیں گے لیکن دوسری طرف آپ دیکھئے گجرات سے گاندینگر سیٹ میں بی جے پی کے پرتیاشوی کینڈری گرہ منتری آمید شاہ اپنا پرچہ یہاں پر بھر رہے ہیں اور بہت خاص یہ سیٹ بھی ہے راحول کیونکہ یہ سیٹ جو ہے وہ بی جے پی کا گڑ مانا جاتا ہے جب سے یہ سیٹ اسطیتوں میں آئی ہے لگ بگ تب ہی سے ہی یہاں پر بی جے پی کا ہی پرتیاشوی جیتا ہے گریہ منتری آمید شاہ اپنا نامانکن داخل کر رہے ہیں تمام دگجوں کے ساتھ بلکل اور آمید شاہ کہندری گریہ منتری کا یہ نامانکن کیونکہ پورے دیش میں انہوں نے اس طرح سے رڑنیتی بنائی لوگ سبت چناؤں کو لے کر لوگ سبت چناؤں کو لے کر جو رڑنیتی پورے دیش میں آمید شاہ نے بنائی اس کی چرچہ لگتار ہوتی رہی ہے چاہے ہم اس کے پہلے چناؤں کی بات کریں جس طریقے سے رڑنیتی بنا کر رہے ہیں یہاں پر بی جی پی آگے پڑھی ہے امید شاہ کی مکہ بھومی کر رہی گاندی نگر سے اس وقت نامانکن داخل کر رہے ہیں وہ اور جیسا رچنا بتا رہی تھی کہ یہ جو ہے بھاچپا کی سیٹ ہے کیونکہ یہ لگتا رہی ہے بھاچپا جیتی رہی ہے اور اب یہاں پر ایک بار پھر امید شاہ چناؤں میدان میں گاندی نگر سے اس وقت نامانکن داخل کر رہے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی بڑے نیتا یہاں اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں اچھا سبھی بڑے نیتا اس وقت نامانکن میں ان کے ساتھ موجود ہیں لیکن اگر گاندی نگر سیٹ کے ہم بات کرتے ہیں رہول تو یہ وہی سیٹ ہے جہاں سے اٹل بیہاری باچپای نے جیت حاصل کی ہے یہ وہی سیٹ ہے جہاں سے آڈوانی نے کئی بار جیت حاصل کی ہے تو بہت خاص یہ چناف یہاں کا ہو جاتا ہے اور گاندی نگر سیٹ کا اتحاس بہت خاص ہے خاص طور پر بیجو پی کے لیے یہ بہت خاص جگہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سے ایک بار اٹل بیہاری باچپای تو وہی چھ بار آڈوانی یہاں سے سانسد رہے ہیں اس لیہاں سے بہت خاص جہاں سے آج کیندری گری منتری امیت شاہ آج چناف کے لیے آج نامانکن داخل کرنے کا انتین دن ہے اس سیٹ پر آپ کو بتا دیں کہ سات مئی کو چناف ہونے لیکن اس کے پہلے نامانکن داخل کرنے کا آج آخرے دن ہے اور گاندی نگر سیٹ پر اس وقت کیندری گری منتری امیت شاہ اپنا نامانکن داخل کرتے ہوئے ایک خاص سیٹ جہاں سے ہمیشہ ہی بیجو پی کا گڑھ مانا جاتا ہے جس میں جس میں آڈوانی جیتے ہیں وہی سیٹ اور اسی سیٹ سے نامانکن داخل کرتے ہوئے اس وقت کیندری گری منتری امیت شاہ بلکل پرمپرگر تو یہ سیٹ ہے گاندی نگر کی اور بہت سرکشت سیٹ ہے یہاں پر اس وقت آپ تا سویرو میں دیکھ سکتے ہیں کیندری گری منتری امیت شاہ اپنا نامانکن داخل کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور جس طرح سے وستار سے پرمپرگر اور سرکشت سیٹ ہے اور اب یہ نامانکن یہاں سے داخل کرتے ہوئے تصویروں میں نظر آ رہے ہیں اس وقت امیت شاہ پہنچے ہیں اور یہاں پر اس وقت وہ جو مکھ نیرواجن پتہ دیکھاری ہوتا ہے جس کی بھومی کا مکھ نیرواجن پتہ دیکھاری کی ہوتی ہے گاندی نگر میں وہ بھی اپنا نامانکن داخل کر رہے ہیں تو ایک طرف ہم آج پہلے چرن کے چناف کے تمام تصویریں بھی دکھا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی جانکالی دے دیں کہ دیش میں ساتھ چرنوں میں چناف ہونے ہیں جس میں تیسرے چرن کے چناف کے لیے جس میں ووٹنگ ساتھ مائی کو ہونی ہے اس تیسرے چرن کے چناف کے لیے آج نامانکن بھرنے کی انتیم تاریخ ہے اور گاندی نگر میں بھی یعنی کہ گاندی نگر سیٹ میں بھی اسی تیسرے چرن میں چناف ہونے ہیں اور اس لیے آج آج نامانکن کے انتیم تاریخ اور گاندی نگر لوگ سبھا سیٹ بہت اہم مانی جاتی ہے وی آئی پی سیٹ میں سے ایک گینی جاتی ہے اور اس سیٹ سے کہ اندری اگری منتری امیت شاہ اس وقت اپنا نامانکن داخل کر رہے ہیں یہ شہر نہ صرف ریچ کی ڈرزانی ہے بلکہ بھارتی اجنتہ پارٹی کا گڑ اسے کہا جاتا ہے سمان نیورگ والی یہ سیٹ ہے حالکہ بی جی پی تین دشکوں سے یہاں پر لگتار جیت رہی ہے اور ایک بار پھر سے یہاں پر اندری اگری منتری امیت شاہ اپنا نامانکن داخل کر رہے ہیں چناف وہ لڑنے والے ہیں اور بہت دلچس یہاں پر مقابلہ ہونے والا ہے کیونکہ ایک طرف اندری اگری منتری امیت شاہ ہے تو دوسرے طرف کانگریس کے بھی دمدار پرتیاشی یہاں سے لیکن اس وقت یہ سیدھی تصویریں آپ کو نامانکن کی دکھا رہے ہیں نامانکن کی یہ تصویر ہے اور سائن کرتے ہوئے نامانکن پتر پہ اس وقت ایک پرتیاشی کے طور پر کیونکہ اگری منتری امیت شاہ بلکہ دیش میں چناؤ کی رہنیتی کو تیہ کرنے کو لے کر مکھی بھومی کر رہے ہیں امیت شاہ کی جس طریقے سے پہلے بیدان سبھے چناؤں اور اب لوگ سبھے چناؤں میں جیت کی رہنیتی یا بی جی پی بنا کر چل رہی چار سو سے زیادہ سیٹے جیتنے کا دعویٰ لگتار یہاں کر رہی ہے اور اس بیچ تمام دگج بھی میدان پر ہیں گاندی نگر میں اس وقت یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ جہاں پر امیت شاہ پہنچے ہیں اپنا نامنکن داخل کرنے کے لیے چلے رس وقت سیدھے رکھ کرتے ہیں چھنوڑا کا چھنوڑا یعنی کی پہلے چرن میں وہ جہاں ہو رہے ہیں وہ وہ سیٹ جہاں سب سے دلچسپ مقابلہ ہے اور سب سے دلچسپ اس مقابلے میں نوین ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں نوین چھنوڑا سیٹ میں اس وقت کیا سمیقرن دیکھ رہے ہیں اس وقت ووٹنگ پرتیشت کیا ہے اس کے ساتھ جنتہ کی سور نظر آ رہی ہے دیکھیں بلکل چھنوڑا لوگ سامنہ میں ووٹنگ جاری ہے اور اب تک جو گیارہ بجے کا اپ ڈیٹ ہے وہ تیس سی صدی سے زیادہ کی ووٹنگ ہو چکی اور ہم لگاتار چھنوڑا لوگ سامنہ شیطر کے ہر حصے کو کور کر رہے ہیں اور یہ جاننے کوشش کر رہے ہیں کہ ووٹرز کا ٹرنڈ کیا کہہ رہا ہے ووٹنگ ٹرنڈ کیا بول رہا ہے اور ہر بوتھ میں جانے ہی کوشش کر رہے ہیں اور انتظام دیکھ رہے ہیں تو فیلحال میں پراسی عویدان سبا کے بہت بنانچل چھتر میں ہوں اور اس بوتھ کی تصویریں میں آپ کو دکھاؤں گا سہپانی سہپانی بالنگا تیلی اور پڑڈر پانی ان تین گرام پنچائتوں کو ملا کے اس بوتھ کو اور ووٹنگ کا سلسلہ لگتار جاری ہے پراسی عویدان سبا چھتر کا یہ حصہ ہے اور دیکھئے آپ تصویروں میں آپ کو نظر آئے گا کتارے لگی ہوئی ہیں اور سینئر سیٹیزن بھی ہیں یوہ چہرے بھی ہیں مہیلائیں بھی ہیں پورش بھی ہیں وہ سب ہی اپنی اپنی باری کا انتظار کرنا وہ سب ہی اپنے نئے سانسد کو چننے آئے ہیں میں کچھ لوگوں سے باتشیت کرنے کوشش بھی کروں گا مردم آپ بتائیے اگلے سانسد میں کیا خوبیاں دیکھنے چاہیں گے کیا دیکھنے چاہوں کیا آپ ان سے امید کرتے ہیں کس طریقے کے وہ کام کریں گے کونسا کام جو بھی روزگار مل جا وہ ہی کرتے ہیں ہم تو جو مل جا کام دھندے وہی کھیتی بڑی جو بھی ہے اور کیا اس کے علاوہ کونسا کام روزگار بہت ضروری ہے دیکھئے لوگوں کی امیدیں ہیں ووٹرز کی اپنے چھتر کے بھاوی سانسد جو بھی سانسد ہوں گے ان سے کم سے کم روزگار ضرور ملے آپ کیا امید کرو اگلے سانسد سے ہم یہی بولنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بکاس ہوئے اور ہم کو کوئی بھی ہمارے جو بچے پڑے لکھے ہیں ان کو کوئی روزگار ملے ابھی پڑے لکھائی تو بہت سارے کروائے میٹک کروائے کالج کروائے مگر بے روزگار ہیں ان کو کوئی نہ کوئی روزگار ملے دیکھئے بڑی بات یہ کہی ہے اور یہ امید کرنے کہ ان کا جو سانسد ہوگا وہ ڈلی میں روزگار کے لیے سنگرش کرے گا چھنوڑا چھتر کے یوگاوں کے لیے جو بے روزگار ہیں ان کی روزگار کی لڑائی وہ دلی میں لڑے گا اور اسی طریقے سے امید کر رہے ہیں آپ مدات میں دیکھنے کو ملے صاحب طور پر تصویروں میں نظر آرے نبین آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ سنتوش تیواری بیجا پور سے سنتوش شکی سبہ سے ہم تصویریں بھی آکے دکھا رہے ہیں فیلال کیا مددان کا پرتیشت یہاں پہنچا ہے لوگوں میں اس وقت دو پہر کس طریقے کا اتصا ہے مددان دینے کے لئے مددان دینے کے لئے بھاری اتصا نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھاری لگے ہوئی ہے اس کے لئے مددان کی بات کرنے مددان میں مددان دکھائی دے رہا ایت گلگم جس کے چلتے جوان خائل ہوا حالانکہ اس سارے معاملے میں ماؤدین کو کوئی ہاتھ نہیں تھا یہ دنگھٹا کے وجہ سے یہ جو فٹ گیا تھا جس کے وجہ سے جوان خائل ہوا مدداتوں کی بات کریں تو مدداتوں میں کافی اتصال ہے کافی روچی مددان کرنے میں آپ کو بتا دوں میرے ساتھ ایک محلہ کھڑی ہے جو کافی نقصرپاوی علاقے میں مانے جاتے ہیں مدد میں جو مدداتا ہے مہلا ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں آپ سے یہاں کے پوپلیک اور یہاں کے جنتا بھی دیکھیں کہ مہلاوں میں بھی کتا اتصال ہے آپ کو نام سے آپ مددان کے لئے کھڑیں آپ کو کچھ لگ رہا پہلی بارا اس گرمی میں بھی آپ کو کھڑیں تو آپ کے لئے کر کیا کہلے تھا مددان کرنے کے لئے پڑی ترکتی دھوک میں بھی ایک طرح سے پورے لائن لگا ہوا ہے مددان کرنے کے لئے مددان کرنے کا آپ کو رہول اس وقت اس وقت رہول گاندی کچھ کہہ رہے ہیں ماں کی جگہ آمیٹ شاہ اس وقت کچھ کہہ رہے ہیں آمیٹ شاہ گروہ کرتا ہے سردے اٹل جی نے کیا پر جس سیٹ پر سویم نریندر موڈی جی مت داتا ہے اس سیٹ کو پرتینی دیت کو کرنے کا سویم نریندر موڈی جید کیا موسیقا 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 بہت مزتے ہیں بہت مزتے ہیں پتنی الکانات اپنی بہو پریانات کے ساتھ ووٹکاسٹ کیا ہے کانگریس پرتیاشی بستر کے کواسی لکھما السبح ہی پہنچ کے جیسے ہی مددان کی پرکریہ کی شروعات ہوئی کانگریس پرتیاشی کواسی لکھما یہاں پر پہنچے اور انہوں نے مددان کیا اور موہن مرکاں کانگریس نے تا کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بستر لوگصبہ سیٹ سے ایک سے بڑھ کر ایک دگج ہے یہاں پر بی جے پی کے بھی دگجوں کی ساکھ یہاں پر داؤ پر لگی ہوئی ہے اور اسی طرح کانگریس کے بھی دگجوں کی ساکھ داؤ پر لگی ہے موہن مرکاں بھی یہاں پر پہنچے انہوں نے مطدکار کا پریوک کیا ہے تو ہمارے ساتھ ہماری پولٹیکل انیلیسٹ بارن سکھا جی بھی جڑے ہوئے ہیں آپ سے چرچہ بھی کریں گے بارن جی لیکن کونڈا گاؤں میں ووٹنگ کی پرکریہ اس وقت جاری ہے صبح سے ہی یہاں پر مددان کیندروں میں لمبی کتارے لگی ہوئے ہیں جس کی تصویر بھی ہم نے آپ تک پہنچائے بڑی سنکھیا میں ووٹنگ کیا پر پہنچ رہے ہیں مددان کیندر کا جائزہ لیا ہے ہمارے سمبادہ دانے لوگ صبح مددان کو لے کر کے آج صبح سے ہی کونڈا گاؤں میں پہلے چرن کے تحت مددان کی پرکریہ پرارم ہو چکی ہے صبح سے مددان کیندروں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لمبی لمبی کتار لگی ہوئی ہے اس وقت ہم بھیلوہ پدر کے مددان کیندر میں موجود ہیں جہاں مدداتاؤں میں کافی اتصا ہے کافی لمبی لائن لگی ہوئی ہے پورو منتری مہن مرکام نے اپنا مددکار کا اپیوک کیا ہے وہ ہمیشہ کی طرح اس مددان کیندر میں سب سے پہلے پہنچے اور اپنے مددکار کا اپیوک کیا مددان کے بعد انہوں نے ہم سے چرچہ کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اپنے مددکار کا پیوک کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کانگریس کی سیڈ چھتیس گھڑ میں زیادہ سے زیادہ آئے اس کا پوری پارٹی نیرنتر پریاست کر رہی ہے اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو مدداتا ہیں وہ لگاتار یہاں اپنی باری کا انتجار کر رہے ہیں کچھ مدداتاؤں سے ہم یہاں چرچہ بھی کریں گے کیا آپ یہاں پہلی بار مددان کے لئے پہنچیں کیا لگ رہا ہے کس طرح سے اپنے پرتیاسی کا چناؤں کر رہے ہیں میں ایکسائٹیڈ ہوں فرس ٹائم ہے ووٹنگ اور اس کے علاوہ باقی جو بھی چیزیں جن کے ہم لوگ گو تھو کر رہے ہیں تو اس کی حساب سے میں کلیر روپس کو دینا ہے تو یہ تھی یوہ مدداتا جو بتا رہے تھے کہ دیش کی بھویس کو گھڑنے میں پہنچا ہے اور دیش کی وکاس کو لے کر جو پارٹی زیادہ سوچتی ہے ایسے پارٹی کے ساتھ میں آگے بڑھیں گے کونڈا گاؤں سے آئی بی سی ٹانٹی فور کے لئے انجائیاد تو کونڈا گاؤں سے آپ یہ ایکسکلوزیف جائزہ دیکھ رہے تھے ہماری سہی ہوگی آپ کو جانکاری دے رہی تھی کہ کس طرح سے مدداتا ہوں میں خاصا اتصا ہے اور اچنا آج صرف کونڈا گاؤں ہی نہیں بلکہ پورے بستر سیٹ میں ہم اگر دیکھیں تو 21 فیسیدی تک وہاں پر مددان ہو چکا ہے 9 بجے تک تو بارون جی آپ سے میں یہ سمجھنا چاہوں گے کیونکہ نقصال پرابہ کے کارن ہمیشہ سہی بستر سیٹ میں کم ووٹ پرسنٹ ہم نے دیکھا اور یہ ایکس فیکٹر بھی ثابت ہوتا ہے لیکن جس طرح کہ رجحان ابھی آ رہے ہیں 21 فیسیدی مددان ابھی تک ہو چکا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریزلٹ بھی کچھ الگ سائے گا کچھ ایکس فیکٹر اس ریزلٹ میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے بستر کے بلکہ یہ ہو سکتا ہے چونکہ بستر ایک ایسی لوگ سوا سیٹ ہے جو بہت زیادہ پراکرتک روپ سے چنوٹی پرونسیٹ ہے آپ اس میں چنوہ آئوک کی تعریف کرنی چاہیے کہ پچھلے پندرہ بیس سال کے چنوہ آئوک ہم دیکھیں تو ہر بار اس نے اس چنوٹی کو اپنے اوپر لیا ہے اور اس چنوٹی پر قابو پانے کے لیے اس چنوٹی پر جیت پانے کے لیے ہر دم پریاس کیا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیالیس کے قریب مددان کے اندر ایسے ہیں جن کو ری لوکیٹیٹ کیا گیا ہے چونکہ کارن یہ تھے کہ کئی مددان کے اندر بستر میں ایسے ہوتے ہیں جو ایک نالے کے اس پار ہے تو ایک پہاڑی کے اس پار ہے تو بہت زیادہ ٹیرین اور بہت دور دراج کے علاقوں والا وہ علاقہ ہے بیالیس مددان کے اندروں پر ہیلیکاپٹر کے ذریعے انہوں نے جو ہے ووٹنگ دلوں کو بھیجا گیا ہے اور وہاں پر ووٹنگ کرائی جا رہی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بالا گھاٹ سے بھی ایک خبر میں دیکھ رہا تھا بالا گھاٹ کے بھی جو نقصر علاقے ہیں میں بالا گھاٹ کو اس لیے جوڑ رہا ہوں چونکہ یہ پورا ایک روڈ ہے ان کا نقصر کا مومنٹ کا تو بالا گھاٹ کے بھی جو نقصر پرحابیت علاقے ہیں ان میں سو پرتشت ووٹنگ کی خبر آ رہی ہے اور بستر میں بھی اس بارت جو ہے ان علاقوں میں ووٹنگ بڑھنی چاہیے جو پریاز کیے گئے ہیں اس کے کارن بھی اور جو جاگ روکت آئی ہے اس کے کارن بھی اور جس طرح سے انٹین ایکسل مومنٹ چل رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے اس کے کارن بھی آ کانک شاہ دیکھیں بارون جی لیکن پچھلے بار کی بات کرتے ہیں تو 2019 کی چناؤں میں کانگریس نے علاقہ یہاں سے جیت حاصل کی تھی لیکن 70% ووٹنگ پچھلے بار بھی یہاں پر ہوئی تھی تو 21% ووٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا یہ 70% ووٹنگ کو اور کراس کر پائے گا یا پچھل بار کی مقابلے میں یہ کام ہے دیکھیں بستر میں اس سمیہ کا جو دور ہے اس سمیہ تیندو پتہ کے لیے لوگوں کو جانے کی آوشکتہ ہوتی ہے تو صبح صبح کی جو ووٹنگ فلو ہوتا ہے کسی کی ٹرائبل ایریا میں وہ ایک دم ستے جاؤ سب اپنے اپنے ووٹ دے کر اپنے کام پر چلے جانا چاہتے ہیں اب یہ ووٹنگ فلو بارہ ایک وزد کی بار تھوڑا سا ڈاؤن ہوگا پھر شام کو سیکنڈ ہاپ میں پھر بڑھے گا لیکن چونکہ یہاں چار بجے تک ووٹنگ ہے چار بجے تک لوگ اپنے اپنے کاموں میں نکل جاتے ہیں اور پھر واپسی میں ووٹ کرتے ہیں بیچ میں چار پانچ گھنٹے تین گھنٹے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر تھوڑا سا سلو ڈاؤن دیکھنے کو ملے گا ایک اور سوال سے میرا بستر سیٹ سے ہی جڑا ہوا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی کانکیر میں ہی جو مڈھے ہوئی اس میں 29 نقسلیوں کو مار گرائیا گیا اور نقسلیوں کا ڈر واقع ہی رہتا ہے کیونکہ ابھی 24 نے کئی گرامیریوں سے بات کیا آج صبح بھی وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ہم کافی ڈرتے ہیں لیکن جس طرح سے نقسلی مڈھے ہوئی اسے ضرور ہمیں پریدنا ملی کہ اب ہم سرکش طریقے سے جا کر کے مددان کر سکیں گے تو کیا کانکیر مڈھےڑ کا اثر بھی اس بار ووٹنگ پرسن میں دیکھ سکتا ہے کہ تھوڑا بڑے لیکن بانون جی اس میں بے پر ایک بھی ووٹ نہیں پڑا ہے اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کیونکہ ہم لگاتار اس پر چرچہ کر رہے ہیں رچنا کیونکہ ابھی لوگوں میں جاگلکتا ضرور آئی لیکن کہیں نہ کہیں دہشت بن ہوا ہے اور ہڑما کا گاؤں ہے ہڑما کا گاؤں ہے تو زائد سی بات ہے وہاں پر ڈر اور تناؤ مدداتوں میں زیادہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے زیادہ ووٹنگ نہ ہو راجہ راٹھوڑا ہمارے سلگی پھولنیٹ پر جڑے ہیں راجہ ہڑما کے گاؤں میں ابھی تک ایک بھی ووٹ نہیں پڑے اس مددان کے اندر پر کیا جانکاری میں آپ کو بتا دوں جو ہڑما کا گاؤں ہے پورتی وہ اس کا جو مددان کے اندر ہے وہ سلگیر میں ہے وہاں ایک ہی ووٹ اب تک نہیں پڑ پا ہے اس علاقے میں نسی طور پر نتکلیوں کا خوف دیکھا جا رہا ہے ساتھی سلگیر میں سلگیر کا بھی مددان کے اندر ہے جہاں پر ستر سے اسی مدداتوں نے مددان کیا ہے لیکن ہڑما کا جو گاؤں پورتی کا مددان کے اندر ہے اس میں اب تک ووٹنگ نہیں ہوئی ہے جبکہ الگ الگ جو الاتے ہیں ملہ کیسولی میں آرگٹہ میں اور کئی نتکل پر جو مددان کیا ہے وہاں پر کافی اتصال جرور نظر آ رہا ہے لیکن ہڑما کے گاؤں میں کہ جو مدداتا ہے وہ اب تک مددان کرنے سلگیر نہیں پہنچے ہیں دیکھیں راجہ کچھ جگھائیں ایسی جیسے نرائنپور کے ایک پولنگ بوت پر تو یہ بھی سوبدہ دی گئی کہ وہاں پر نقسلیوں کا دہشت ہے اور نقسلیوں نے یہ فرمان بھی جارے کیا تھا کہ اگر انگلیوں میں سیاہی کا نشان نظر آتا ہے تو وہاں پر انگلی اکار دی جائیں گی اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹ ضرور دی گئی یہ خاص طرح پر صرف اس پولنگ بوت کے لیے یا اس شیطر کے لیے ایک چھوٹ ضرور دی گئی ہے ان مدداتاوں کو کہ انہیں سیاہی نہیں لگانے پڑے گی حالکہ دوسرے طریقے سے ان کا ویریفیکیشن ضرور کیا جائے گا اس کے ساتھ یہ الگ الگ بوتوں میں الگ الگ سے تیاریاں کی گئی ہیں سرکشہ کے پوری ویوستہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نہیں پہنچ رہے ہیں دیکھیں وہ جو گاؤں ہیں پوبرتی وہاں کے جو مدداتا ہے وہ آج تک آجادی کے بعد سے کہا جاتا ہے کہ اب تک انہیں مددان کا پریوگ نہیں کیا ہے نہ ہی انہوں نے مددان کیا ہے اور پیچھلے جو تین دسک ہیں اس میں پر رہاستان کی دکانیں اسکول اور باقی جو سویدھائیں پہنچائی جا رہی ہیں لیکن اب بھی کہیں نہ کئی نکسلیوں کا خوف گرامڑوں میں جرور نجر آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہلما کی گاؤں کے جو مددان مدداتا ہیں وہ مددان کندر تک نہیں پہنچ رہے ہیں اور اب تک ایک بھی مددان نہیں آئیتی خبر ہمیں بھی ہی ہے چلے حالہ کہ کئی وار جاگروتہ کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم نے وہ تصفیریں بھی دکھائی جہاں پر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں پتا ہی نہیں کہ آج ووٹنگ ہونی ہے یا آج لوگ سبا کے چناؤں ہے تو یہ جاگروتہ کی کمی سے بھی ہو سکتا ہے نشی طور پر لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جو سکتا کہ کہ کئی نہ کئی دہشت میں رہتے ہیں کیونکہ ہرما کا گاؤں ہے تو اس لحاظ سے ایک دہشت بھی ہوتی ہے لیکن اگر اس شیطر کے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ اور سن پا رہے ہیں تو ہم پھر بھی اپیلی ضرور کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ اپنے شیطر سے اس دہشت کو اٹانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے بستر کو سمارنا چاہتے ہیں بستر میں لوگتنطر کو لانا چاہتے ہیں اور دیش کے لوگتنطر میں اپنی حصے داری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو باہر آنا ہوگا تبھی بستر کا وکاس ہو پائے گا تمام جانکاری کے لئے راجہ آپ کا بہت بہت شکل ہے اور لگا ستار ہم خبروں پر بنے ہوئے ہیں اس بیچ بڑی خبر بتا دی جائے آئی ڈی کی بلاسٹ میں چپیٹ میں آنے اس جوان گھائل ہوئے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بیجا پور سے بڑی خبر سہیک سنانی جوان کو اسپطال بھیجا گیا ہے اور بوت کے آس پاس کے ایریا میں دومینیشن پر پارٹی نکلی ہوئے تھے اور بوت کے آس پاس کے ایریا میں سرکشہ بل کے جوان یہاں پر نکلے ہوئے تھے اور بہرامگر تھانک شہطر کے شریکہ کا یہ ماملہ ہے تو آئی ڈی کی چپیٹ میں آیا ہے جوان اور گھائل ہوا ہے جسے بھرتی کرا دیے کے اسپطال میں سہیک سنانی جوان پر اسپطال بھیجا گیا ہے بوت کے آس پاس کے ایریا میں دومینیشن پر پارٹی نکلی ہوئے تھے اور چونکہ ابھی آج ووٹنگ چل رہی پہلے چلڑکی رچنا زائر سی بات سرکشہ کو لے کر جوان کافی مستعدی سے کام کر رہے ہیں سرکشہ بل جب یہاں پر نکلے ہوئے تھے نومینیشن کے لئے اس دوران جوان جو ہے آئی ڈی کی چپیٹ میں آیا ہے بہرامگر تھانک شہطر کے چیہکہ کا یہ ماملہ ہے بلکل راہول اور آئی بی سی ٹونٹی فور کی ٹیم سلام کرتی ہے ان تمام سرکشہ بلوں کے جوانوں کو جنہوں نے مستعدی کے ساتھ یہاں پر دیکھئے کس طرح سے اس سرکشہ کی ذمہ داری انہوں نے سبھالی ہوئی ہے ایسا شیطر جو اتی سمویدن شیل ہے اور یہاں پر جو ڈٹے ہوئے مردان کرمی ہیں ان کو میں سلام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دے کہ آئی بی سی ٹونٹی فور کی ٹیم آئی بی سی ٹونٹی فور کے ریپورٹرز ہر اس جگہ میں ہیں جہاں پر پولنگ بوت لگایا گیا ہے ایسے پولنگ بوت سے بھی ہم نے ریپورٹنگ کی ہے جس پولنگ بوت میں ایک بھی ویکتی اب تک مردان کرنے کے لئے نہیں آیا ہے لیکن وہاں پر نہ صرف مردان دل کے کرمی لگے ہوئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی آئی بی سی ٹونٹی فور کے ریپورٹرز بھی لگا تار وہاں سے نہ صرف تصویریں دکھا رہے ہیں بلکہ ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور جب میڈیا اپنی ذمہ دارے نبھا سکتی جب مردان کرمی اپنی ذمہ دارے نبھا رہے ہیں تو درشکوں کو بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے جنتہ سے بھی ہم یہ آواہن کرنا چاہیں گے کہ آپ بھی اپنی ذمہ دارے نبھائیے ادھکاری نہیں ایک بڑی ذمہ داری ہے لوگ تنتر کے مہاپروں میں آپ کی بھی آہوتی بہت ضرور بلکہ اور اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ چندوارہ میں مردان کرمی کی ڈیوٹی کرتے کہ ہنڈی مین بورڈ یوٹ میں ان کی ڈیوٹی لگی اور کل ای وی ایم کی پیٹی لے جاتے ہوئے ویڈیو ان کا وائرل ہوا تھا اور اس کے بعد یہ چرچہ میں آئے تھے اور ابھی یہ جو تصویر ہے یہ بھی تصویر وائرل ہو رہی ہے یہ سوشیلا کنیش کی تصویر ہے جو کی ڈیوٹی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ووٹرز کی انگلی میں سیاہی لگاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں بلکل کل کی بھی تصویر ہم یاد دلا دیں اپنے درشکوں کو ہی کل جس طرح سے بلکل مت پیٹی لے کر جاتے ہوئے دھوپ میں یہ نظر آئی تھی اس کے بعد ان کی تصویر کافی وائرل ہوئی تھی اور بھی کئی تصویریں آئیں تھی راہول پورے دیش میں جس طرح سے مردان دل روانہ ہو رہا تھا اس وقت یہ تصویریں تھی اس کے ساتھ ہی مردان کرمی مستیدی کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور اب درشکوں کی باری ہے جنتہ کی باری ہے کہ وہ بھی اگر 102 لوگ سبھا سیٹ جہاں پر پہلے چورن کے مردان ہو رہے ہیں اگر آپ اس لوگ سبھا شریعتر کے ہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی اپنے ذمہ داری نبھا رہے ہیں بلکل اور تصویریں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے رجنا کیونکہ تصویریں کہیں پریریت کرتی ہیں جب لوگ اتنی قواعد کر رہے ہیں مردان کرمی جھٹے ہوئے ہیں پریشاسن جھٹا ہوا ہے تو آپ بھی پہنچئے اور ووٹ ضرور ڈالی اپنے مطادی کار کا پریوک کیجئے بلکل تو ہر تصویر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور جبلپور کی تصویر بھی آپ کو دکھاتے ہیں جبلپور میں راجی صبح سانسد سمیترا والمیکی نے بھی ووٹ کر لیا ہے مردان انہوں نے کیا ہے سانسد مرد پردیش کی چھنڈوارا سیٹ سہت سبھی سیٹ جیتنے کا دعواب ہی کیا ہے تو حالکہ دعواب کتنا پکتا یہ تو آپ کو چار جون کو معلوم چلے گا جب سب سے تیز و ستیک نتیجہ آئی بی سیڈی پور بتائے گا لیکن اس وقت ان سے ایکسکلوزیو بات چیت کے آنشن نے لوگ صبح چناؤ کے پہلے چرنے کی مددان آج سے پرارم ہوئے مرد پردیش کی چھ سیٹوں کو پہلے چرنے کا مددان ہو رہا ہے ایسی بکار جوالپور کی لوگ صبح سیٹ بھی اس میں سامل ہے اس وقت ہم موجود ہیں رانجی کے لکشوی ڈیرادہ مندل میں جہاں پر راجی صبح سانسا سمیتر والمکی جی نے ووٹ کیا ہے اسے بات چیت کرتے ہیں آپ نے ووٹ کیا ہے سب سے پہلی ایک پرچو کیا آپ کی جاؤں گا راشت کو ووٹ لوگتنتر کو ووٹ اور جس طرح سے لوگتنتر کو مجبوط بنانے میں ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک نشہ رہا ہے کہ نربھے ہو کر لوگ متدان کریں پہلے متدان کی پیٹیاں لوٹ لی جاتے تھے لوگوں کو متدان تک پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا اور پہنچے بھی جاتے تھے تو ان کو متدان کرنے نہیں دیا جاتا تھا اس طرح کی آرک جکتہ کو ختم کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے کانگریش لگاتار کہتی ہے کہ بھاجپا ستتہ کا فائدہ اٹھا رہی ہے کانگریشیوں کو درہ دھمکاری درہ دھمکاری جس سے وہ لوگ بھاجپا میں سامل ہو رہے ہیں 47 سال سے ان کی بودھیوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں انہوں نے دیش بٹوارہ کیا پھر جاتی بات میں بٹوارہ کیا ہے پھر اس کے بعد میں انہوں نے دبنگئی کا اپیوک کیا ہے اب وہ ساری چیزیں ان کے دھیرے دھیرے شماپت ہو رہی ہیں اس کے کارنے ایک کرتب میں بھی موڑ ہو گئے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور ان کو اب جنتہ مان بھی نہیں رہی ہے جنتہ نے ان کو بائیکارڈ کر دیا ہے سمجھ مطرح والمکی سے ایک سیڈیوزیو باتشیت بھی آپ نے سنی اس کے ساتھ ہی لگتار الگ الگ پولنگ بود سے متداتاوں کی تصویر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ تصویر بھی ہم نے آپ کو دکھائی جب پہلا ووٹ ڈالا گیا سبہ سات مجھے کے پہلے ووٹ کی بھی تصویر ہم نے آپ کو دکھائی اور اب یہ چھے تصویریں آپ کے سامنے ہیں فرس ٹائم ووٹرز کی ایک لمبی لائن دیکھیں یہاں پر راہول یہ فرس ٹائم ووٹرز ہیں یہ وہ یوہ ہیں جو اپنا بھوش اور اپنے بھوش کے ساتھ ساتھ دیش کا بھوش گڑنے کے لیے آج لوگ تندر کے مہا پر میں پہنچ رہے ہیں اس کے ساتھ بزرگ ووٹر کی تصویر بھی آپ دوسری تصویر دیکھ رہے ہیں اور تیسری تصویر ایک بار پھر سے یوہ ووٹرز کی تصویر ہے رچنا مہلا ووٹرز بھی دیکھیں آپ کتنے اتصا کے ساتھ یہاں پر لائن میں کتاربت نظر آ رہے ہیں دیویاں ووٹر جن تک کئی جگہوں پر تو مدان دل پہنچا تھا اور لیکن کچھ دیویاں جو ہے مدان کے اندر پہنچ کر انہوں نے اپنے متعدکار کا پروک کیا ہے اور یہ جو آخری تصویر ہے چھٹویا لی تصویر دلہن ووٹر یعنی کہ جگہ جگہ پر ہے کیونکہ سمارو چل رہے ہیں سبھی جگہ میری سیزن ہے تو سب جگہ پر شادی بیا کا کارکم چل رہا ہے اس بیچ یہاں پر جو دلہا اور دلہن بھی وہ ڈالنے کے لیے پہنچیں یہ الگ الگ تصویریں ہیں اور ایسی تصویر کئی جگہ سے سامنے ہیں چاہے وہ شیونی ہو چاہے چھتوارا ہو کئی جگہوں سے یہ تصویریں سامنے آئیں جب لوگ پہنچیں اور یہ تو جنتا کی تصویر لیکن جنتا کے ساتھ ساتھ جو خاص چہریں ہیں جو وی آئی پی چہریں ہیں وہ بھی پہنچے ہیں رجنیکان کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سوپر سٹار ساؤت کے رجنیکان دیش کے سوپر سٹار میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا جنہوں نے صبح صبح اپنا ووٹ کاسٹ کیا راہول وہی راجستان کی مکہ منتری بجن لال شرما نے بھی السبح ہی آج راجستان میں ووٹ کر لیا ہے تیسے طرف اب بی جے پی نیتا کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ساندری راجن کی تصویر ہے ساندری راجن نے یہاں پر ووٹ کیا وہی چوتھی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں بستر لوگ سبح شیطر کی جہاں سے بی جے پی پردیش ادھیاکش آتے ہیں اور انہوں نے بے صبح اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے وہی مدی پردیش میں کانگریس سانسد ویویک تنخا بھی پہنچے ایک سلوسف باتشیت بھی انہوں نے کی اور جیت کے لئے بڑے آسوست نظر آئے ان کا کہنا ہے کہ اس بار کانگریس جو ہے وہ کافی سیٹیں یہاں سے جیتنے والی ہے وہی چھٹوی تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پشکر سنگھ دھامی اتراکھنڈ کی مکہ منتری ہے اتراکھنڈ میں بھی آج چناب ہو رہے ہیں اور وہاں انہوں نے بھی ووٹ ڈالا ہے اتراکھنڈ سے بابا رام دیو کی تصویر بھی سامنے آئی تھی تو چاہے وہ ایکٹر ہو چاہے مکہ منتری ہو چاہے سانسد ہو سب ہی پہنچ رہے ہیں اور بھی کچھ تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر ہیں بلکل اور یہ دیکھیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں رسس پرموک موہن بھاگوات بھی اپنے متعددیکار کا پریوک کرنے کے لئے پہنچے ہیں ایک بات ضرور میں درشکوں کو بھی پتانا چاہوں گی کہ سب سے پہلے اگر کسی وی آئی پی چوہرے کا نام سامنے آتا ہے تو وہ رسس پرموک موہن بھاگوات کا ہی نام سامنے آیا سب سے پہلے ووٹ ڈالنے کے لئے یہی پہنچے تھے اور ناکپور سیٹ میں انہوں نے جہاں سے نتن گھٹکری بجی پی کے پرتیاشی ہیں اور یہ پہلی بات نہیں ہے رچنا پہلے بھی موہن بھاگوات کو ہم نے دیکھا ہے وہ پہلے تطپرتہ کے ساتھ پہنچتے ہیں مدان کے در میں اپنے متعددیکار کا پریوک کرتے ہیں اور یہ سندیش دیتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے ووٹ ڈالنا ہے اس کے علاوہ بی جے پی پردیش دکش تمیلاڈو کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہ ملائی انہوں نے اپنے ووٹ کا پریوک کیا اور اس کے بعد بتایا لوگوں سے اپیل کی کہ آپ بھی اپنے متعددیکار کا پریوک کریں پورو کیندری منتری کو آپ دیکھ رہے ہیں پیچی دمرم انہوں نے بھی آج ووٹ ڈالا ہے کمالنات اور یہ چندوارا کی ہائی پروفائل سیٹ جہاں پر مکھی مقابلہ یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے پورو مکھی منتری مددیش کے انہوں نے بھی اپنا متعددیکار کا پریوک کیا ہے اور سب سے چرچت سیٹ جو سب سے زیادہ چرچہ میں رہی اور کتنا اہم یہاں مقابلہ اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بی جی پی کی تمام دگجو نے بھی یہاں پر دورہ کیا وہیں آپ جو پانچویں تصویر دیکھ رہے ہیں یہ بستر لوگ سبھا سیٹ کی ہے اور یہاں سے کانگریس پرتیاشی کواسی لکھما نے سبھا سبھا ووٹ ڈالا اور بلکل اپنے الگ انداز کے لئے جانے جاتے ہیں اور آج سبھا بھی جب بات کی گئی ان سے تو بلکل آسوست اور مسکراہت سے بھر کر انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ بلکل جیت کے لئے آسوست ہیں وہیں موہن مرکام جو کی پی سی سی ادیکش رہے ہیں پہلے اور پورو پی سی سی ادیکش اور پورو منتری رہے ہیں انہوں نے بھی اپنا ووٹ ڈالا تو یہ چھے تصویریں اور اس کے پہلے بھی ہم نے آپ کو چھے الگ الگ جگہوں کی تصویریں دکھائیں کہ کس طرح سے وائپی لوگ جو بھی ہیں وہ بھی ووٹ ڈال رہے ہیں اور یہ جو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ سبھی جاگ رکھو اور دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ بڑی سنکھیا میں پہنچ رہے ہیں آپ سے بھی یہی اپیل کہ اگر اب تک آپ نے ووٹ نہیں کیا ہے تو آپ ووٹ ضرور کر لیے اور اگر آپ نے ووٹ کر لیا ہے متدان کر چکے ہیں تو آپ کو بالکل سلام ہے تاریف کی قابل ہے آپ کہ آپ نے صبح صبح ووٹ کر لیا ہے تو یہ پہلے چرن کا مددان ہے ایسے میں یہ تصویریں کہیں نہ کہیں آنے والے چناؤں کے لیے بھی ایک سندیش دیتی ہے رچنا کے سبھی کو اپنے متندکار کا پریوک کرنا ہے مددان کے اندر تک جانا ہے اور اس کے بعد اپنے ووٹ ضرور ڈالنے ایک اچھی سرکار چننے کے لیے ایک اچھے جنپرتی تھی چننے کے لیے بلکل اور جب آپ ووٹ ڈالے تو آپ اپنی سیلفی کھچانا نہ بولیں اس سیلفی کو آپ آئی بی سی 24 کو بھیجنا نہ بولیں نیچے آپ کو ایک نمبر فلاش کر رہا ہے ووٹ سپ نمبر ہے آپ ووٹ ڈالنے کے بعد اپنی سیاہی والے انگلی کے ساتھ میں آپ ایک سیلفی لیجے اور جس طرح سے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میرے رائٹ ہینڈ سائٹ بے کافی لوگوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے آپ کی بھی سیلفی آئے بی سی 24 پر نظر آئے گی بس آپ کو ووٹ سپ نمبر پر بھیجنا ہے اور وہ ووٹ سپ نمبر آپ کی سکرین پر نیچے فلاش کر رہا ہے بلکل اور اب آگے بڑھتے ہیں بی جے پی کے پرتیاشی پھگنسی کلستے نے بھی آج اپنا پتہ دیکار کا پریوک کیا ہے سانتی انہوں نے یہ سیٹ ہوت سیٹ کہی جاتی اور وہ بھی اس لیے کہی جاتی کیونکہ کیم جی بندی فکرنسی کلستے لنبے سمیے سے یہاں سے سانسد ہے ان سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ فکرنسی کلستے آخر سانسد ہے رہتے ہوئے لگا دار کس طریقے سے جلتا سے جوڑے رہے ہیں آرہا سر مدھ پدیش کی ہوت سیٹ ہے اور اس طریقے سے ادھر دیکھتے ہیں آدھی باستی بہت سیت کہ یہ ہوت سیٹ یہ ہمارے جو مگداتا ہے میں جب ابھی ووٹ ڈالنے گیا تو مہلاؤں کی قطار الگ ہے پروس کی الگ تو ایک تو ہمارے ووٹرز کا رجحان اس بات کا سنکیت ہے جس ووٹرز لائل لگا کر کہا ہے وہ اپنے آپ نے بہت سنکیتا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس بار مہللہ میں گنگریٹ اکسی ٹکے راستو لیولی ہے اس بار جو سنکر کی راہ ہے آسان نہیں تو کس مجھے سے آگے مانے گے کہ آپ دیکھ میں شکل ہے دیکھے ایسا مجھے کہیں دیکھنے آیا نہیں کتنا کانگریٹ مجھے پتا نہیں پر انتہ کانگریٹ کا یہاں بوٹ بینک اس کانگریٹ بوٹ بینک کے آدھار پر کوشش کر رہی کہ ہم کو یہ بوٹ ملے اور ہم چنال جیتے پردو جنت آپ سمجھ گئے لگا تھا ہم نے دکھائے جس کے اندر اپنا انگریٹ بارٹی نے وہ پراب کر کے سوشن کیا ہے کم سے کم بارٹی جو پرٹی نے اس پرکار تک کام نہیں موسیقی موسیقی دیکھیں لائی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اسکنوزی اور صرف آئی بیسی 24 کی ٹیم یہاں پہنچی ہے اکسلی عام طور پر چھتاونی دیکھیں انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جس کے انگلی پر اگر شاہی دکھے گی تو انگلی کاٹ دی جائے گی اور سب سے اڑی بات رچہ نا پچھلے جب ویدھار سما چناؤ تھا آپ کو بتا دیں ہم پانچ کے اندر تھے اس میں بائیس سو ووٹر ہیں ٹوٹل لیکن پچھلے بار صرف دس پرچنٹ ہی ووٹ پڑا تھا ابھی لگ بگ آپ کو بتا دیں دس بچ چکا ہے لیکن پوائنٹ ون پرچنٹ ہی یہاں پر متدان ہوا ہے بائیس سو ووٹوں میں صرف بائیس لوگوں نے اس پر ووٹ دیا ہے تو اندر کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں پیٹا سین ادھکاری ہوں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے ہم ایک بار یہی اپیل کریں گے آس پاس کے لوگوں کی کافی سرکشہ ہے تو آپ آئیے ووٹ کیجئے کیونکہ ووٹ کرنے کے بعد ہی آپ اپنا جن پر تریدی چون پائیں گے اور اس تھا ہمیں بدلاؤ کہ آپ بھاگیدار بنیں گے بلکل سندیب تو نرائن پور کے اس پولنگ بوت میں اس وقت ہمارے سمواد آتا کھڑے ہیں جہاں پر دیکھئے کہ پوائنٹ ون پرسنٹ ابھی تک ووٹنگ ہوئی ہے لیکن اس خبر کو دکھانے کے ساتھ ساتھ ہم آئی بی سی 24 کی ٹیم آپ سے ہی اپیل کرتے ہیں کہ وہاں پر مردان کرمی موجود ہے مردان دل وہاں پر پہنچا ہوا ہے میڈیا وہاں پر پہنچی ہوئی ہے آپ بھی کسی چیز سے ڈرئیے بلکل بھی مرد آپ بھی اگر اس شیطر کے ہیں جہاں کی یہ خبر ہے تو آپ بھی بالاغھاٹ میں جو ہے صبح سے بڑی شنکھیا میں مدداتاؤں کی کتار لگی ہوئی ہے یہ بالاغھاٹ کا نظارہ آپ بیک سکتے ہیں بالاغھاٹ وہ چھیطر ہے جہاں پر نقسل پرباویت چھیطر ہے لیکن بالاغھاٹ جیلے کے کچھ ویدان سبا پراسواڑا ہے لانجی ہے کچھ ویدان سبا ہے جہاں پر نقسل پرباویت ہے لیکن آپ بیک سکتے ہیں کہ یہ بالاغھاٹ کے مدداتاؤں کی جاگرکتا ان کا اتصاہ بتا رہا ہے کہ وہ مددان کرنے کے لیے کتنے اتصاہی ہیں کتنے اتصاہیت ہیں اور مددان کرنے کے لیے یہاں پر پہنچیں بڑی بڑی پنگتیاں یہاں پر مددان کندر پر بنی ہوئی ہیں اس جگہ پر چار مددان کندر ہیں اور چاروں مددان کندر پر یہی نظارہ ہے جہاں بڑی شنگیاں بین لوگ مددان کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح ایک دولہن بھی اپنے مدادگار کا اپیوک کرنے کے لئے پہنچی اس کے بعد جو ہے یہ پنگتیاں جو ہے بالا گھاٹ کے مددان گیندروں کا یہ نظارہ بڑی سنکھیاں میں مہلائیں کیونکہ مہلائیں ایک بڑی طاقت ہے اس لوگتانتر کی اور یہ جو دوہجار چوبیس کا لوگ سوہ چناؤں ہیں یہ جو ہے مہلائوں کے لئے اس لئے بھی جروری ہے کیونکہ اس کے بعد جب لوگ سوہ چناؤں ہوگا جو مہلائوں کو جو ہے سنسد میں جو آرکشن بل پاس ہوا اس کے آدھار پر جو ہے سنسد میں اس تھان ملے گا لیکن اس کے پہلے یہ دوہجار چوبیس کا لوگ سوہ چناؤں اور مہلائوں کی جو ہے کتار آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی سنکھیاں میں جو ہے بالا گھاٹ میں مددان ہو رہا ہے حالانکہ نقسل پرباوی جو چھیتر ہیں وہاں پر سام چار بجے تک مددان ہوگا باقی پورے سنسدی چھیتر میں سام چھے بجے تک مددان ہوگا تو بالا گھاٹ کا نظارہ آپ نے دیکھا اور لگاتار ہم اپنے درسکوں کو بالا گھاٹ سے پل پل کا اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے کیس طرح بالا گھاٹ کی جنتہ اپنے سنسدی چھیتر میں ایک یوگی سانسد کو چننے کے لیے مددان کر رہی ہے کیمہ پرسند رمیس کی ساتھ بیگ پٹیہ آئی ویسٹنٹی بلکل تو بالا گھاٹ سے ایکسلوسف رپورٹ یہاں پر ہمارے سہیوگی ویبیک پٹیہ پر دے رہے تھے اور جیسا ہم نے آپ کو بتایا جو ساکانشا بھی جانکاری دے رہی تھی کہ ساتھ سیٹوں پر ہمارے ستر رپورٹر پل پل کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں چھے بجے سے یہ مہا بولٹین جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے لگاتار ہر سیٹ پر کیا سمی کرن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کس نے کس نے ووٹ ڈالا ہے یہ بھی تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں کدار کشپ نے اس وقت ووٹ ڈال دیا ہے مہیش کشپ جو کی بی جے پی کے پرتیاشی ہیں بستر لوگ سبا سیٹ سے انہوں نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے کنوں نے ووٹ ڈالا ہے اب تک عام جنتہ کی تصویر تو ہم آپ تک پہنچا ہی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی کون سے وی آئی پی چہروں نے کون سے پرتیاشیوں نے اپنا ووٹ ڈال دیا یہ تصویریں بھی آپ دیکھیں 21 راجیوں کی 102 سیٹوں پر ہر سیٹ پر جو پرتیاشی ہیں وہ بھی لگتار پہنچ رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لئے اور اس کے ساتھ ہی خاص چہرے پہنچ رہے ہیں یہ وہ نام کملیشور پٹیل جنہوں نے اپنا ووٹ ڈال دیا ہے کون کون ووٹ ڈال چکے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ بھی بستر لوگ سبا شیطر یا اس لوگ سبا شیطر سے ہیں جہاں پر آپ نے بھی ووٹ ڈالا ہے تو آپ بھی اپنی سیلفی جو ہے وہ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ ایکس ہینڈل پر ہمارے ہیشٹیک سرکار on IBC24 کے ساتھ بھی اپنی پوٹو جو ہیں وہ پوست کر سکتے ہیں بلکل ویویق بنتی ساہو چنوارا سے بیجے پی کے لوگ سبا پرتیاشی ہے انہوں نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے ان کے اپوزت نکلنات اور بھارتی پاردھی آپ کو بتا دے یہ بالاکھار سے پرتیاشی ہے پارشت سے لے کر کے اب دیکھیں یہ سانسد کا چناؤں لڑ رہی ہے اس سے سمجھو جا سکتا ہے کہ ڈال سنگھ بسین جو بالاکھار کے پور ویسانسد رہے ہیں انہوں کا ٹکٹ کٹ کر انہیں پرتیاشی بنایا گیا تھا بیویک تنخہ راجسفہ سانسد ہے انہوں نے بھی ووٹ کاسٹ کر دیا آشیش دوبے بیجے پی کے جبل پر پرتیاشی اور اب روک کر لیتا ہے ڈپٹی سی ایم ارون ساو کچھ کہہ رہے ہیں مددان کو لے کر سکتے ہیں 75 پار 75 پار کہا ہوا ہوا پتا نہیں چلا تو یہ بھی کواسی لکھما جی کا دعوی پوری طرح سے نرادھار ہے بستر کی جلتہ بھارتی جلتہ پارٹی کے ساتھ ہے نریندر موڈی جی کے ساتھ ہے وشنودے و سائے جی کے ساتھ ہے مہیش کسیب کے ساتھ ہے اور بستر کی جلتہ نشید روک سے بھارتی جلتہ پارٹی کو اوٹ کرے گی مہیش کسیب کو چتائے گی دیکھیں آج جس پرکار سے کانگریس کے حالات ہیں کانگریس بکھر رہی ہے کانگریس پارٹی میں بھگدڑ مچا ہوا ہے روز سیکڑوں ہزاروں کے سنخیہ میں کانگریس چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی میں سامیل ہو رہے ہیں کانگریس کی حالات خراب ہے اور اس لیے چھتیرگڑ میں کانگریس پارٹی سننے میں آؤٹ ہونے والی ہے پریانکا گاندھی راجنان گاہم آنے آلی ہے اس کا مطلب یہ ہوا راجنان گاہم کمجور ہے کانگریس پارٹی کے ترکوں کا یہ کیا بولتے ہیں ان کو خود کو معلوم نہیں ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس رسٹار پرشارکوں کی لمبی پھیرست ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں کا جنتہ سننا چاہتی ہے ان کو نزدیک سے سننا چاہتی ہے دیکھنا چاہتی ہے اور ہمارے کارکرتاؤں میں متصاہ آتا ہے جنتہ میں متصاہ آتا ہے انہیں سن کر نزدیک سے دیکھ کر اور اس لیے ہمارے پاس جو اسٹار پچارک ہیں پورے پردیش بھر میں آ رہے ہیں اور نشید روح سے اس سے میشہ نیلیون جو گیارہ کی گیارہ سیٹ جیتنے کا ہم نے لگ چلے تو ڈپٹے سی ایم آرون ساوک کو اس وقت ہم سن رہے تھے اور بلکل آشوہ سی نظر آ رہے ہیں کہ اس بار گیارہ کی گیارہ سیٹے جو ہے وہ چھتیز گڑ میں بی جی پی جو ہے وہ جیتنے والے اس وقت سیدھے روک کر رہے ہیں سدھی کا جہاں سے ابھیشیک شرما ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھیشیک ہو وہ چیئے شنی تھوڑی تقنیکی دکتیں ہیں ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ابھیشیک سے ابھیشیک سیدھی میں موجود سیدھی کی بات کرے تو راجیش مشہ ورسز کملیشور پٹیل یہاں پر چناوی میدان میں ہے رچنا کملیشور پٹیل پورو منتری رہ چکے ہیں آدیواسی باول شیتر ہے سیدھی وند سنبھاگ آتا ہے اور ایسے میں بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سیٹ ایسی مانی جا رہی ہے جو بی جی پی کے لیے مشکل کی ہو سکتی ہے اور اسی لیے کانگریش آشوست ہے کہ جو چھے سیٹ ہے یہاں پر اس بار مدیفردیش میں پہلے چرمے جہاں پر مددان ہو رہے ہیں اس میں سیدھی ہے چھنڈواڑا ہے اور منڈلا ہے یہاں پر کارٹی کی ٹکر ہو سکتی ہے آپ سے سمجھنا چاہیں گے بارون جی کی چھنڈواڑا ہے جہاں پر نکلات ورسز ویویک بانٹی سہو ہے بات کریں منڈلا کی اور سیدھی کی سیدھی وند سنبھاگ میں اور سیدھی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ راجیش مشرا کو اتنا پسند نہیں کر رہے بی جی پی نیتا بھی ان کے لیے ریتی پاٹک تک نے یہاں پر پرچار پرسار نہیں کیا تھا تو کیا یہ مشکلیں بڑھانے والا ہو سکتا ہے راجیش مشرا کے لیے کیا کملیشور پٹیل جو کیا آدھیباسیوں کے بیچ کافی لوگ پری ہے تو واک آور انہیں مل پائے گا کیا واک آور جیسی چیز تو خیر ابھی کے چناؤں میں کسی کے لیے بھی کہنا بہت کٹھے نہیں کیونکہ مدداتا کے من میں کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا وہاں پر راجیش مشرا بلکل بے شک نئے کینڈیڈیٹ ہیں ریتی پاٹھک وہاں سے موجودہ سانسد تھی تو وہ پردیش میں چلی گئی ہیں ویدھان صفحہ کا چناؤں لڑا ہے انہوں نے تو وہاں یہ اسطحیتی ضرور ہوتی ہے جب بھی ایک موجودہ سانسد کا ٹکٹ کٹتا ہے کسی بھی کارن سے اور موجودہ سانسد کی پسند کا وقتی نہیں آتا ہے کسی بھی کارن سے تو یہ اس طرح کی جنجابات وہاں ہوتے ہیں بے شک کملیشور پٹیل ایک پرانے نیتا ہیں اور جمع ہوئے نیتا ہیں اور اپنی ڈائنسٹی بھی رکھتے ہیں وہ ونشانوگت روپ سے بھی راجنیت میں شکریہ رہے ہیں اور بڑا چہرہ وہاں اس علاقے کے ہیں تو اس کا فائدہ ان کو ملتا ہوا دیکھ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ملے لیکن مدداتا ہے کہ من میں کیا بات ہے یہ کہنا بہت کٹھے نا اور سیدھی ایک ایسی جتل سیٹ ہے مدھے پردیش کی جہاں کا ایک بہت بڑا میں لوگ جو ہیں ایسے لوگ ہیں جن کی دو ایک پیڑھیاں بیہار سے یا اتر پردیش کی پسچمی سر ایک پر روکنا ساہوں گی بیجا پور سے اس وقت کی بڑی خبر اپنی درشکوں کو بتا دے UBGL سیل فٹے سے CRPF کا جوان گھائل ہو گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر ایکسیڈنٹلی UBGL کا سیل فٹ گیا اور اس کارن ایک جوان کھائل ہو گیا ہے تو ایکسیڈنٹلی یہ UBGL جو ہے وہ فٹا ہے گھائل جوان کا حالانکہ پراتھ میں کوپچار اس وقت جواری ہے آپ کو بتا دے کہ بہتر علاج کے لیے مانا جو رہا ہے کہ ہائیہ سینٹر رفر کیا جوائے گا اس گھائل جوان کو مردان کیندر کی سرکشہ میں CRPF کا یہ جوان تینات تھا حالانکہ درشکوں کو بلکل یہ بھی جوانکاری دے دے کہ گھبرانے والی کوئی ستتی نہیں ہے کسی طرح کا UBGL فٹا ہے اصور خانہ شیطر کے گلگم علاقے کی یہ گھٹنا ہے جہاں پر CRPF کا جوان UBGL سیل فٹنے سے گھائل ہوا ہے لیکن دھول وش ایکسیڈنٹلی UBGL فٹا ہے کسی طرح کا کوئی اٹاک کسی طرح کی کوئی گھبرانی کی بات بلکل بھی نہیں ہے سنتوش ہمارے سائیوگی جو ہے بیجاپور سے وہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سنتوش آپ سے جانکاری چاہیں گے کیا ستی اس وقت گھائل جوان کی اور اس کے ساتھ باقی اپ ڈیٹ آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی اس میں گھبران حالے بات نہیں بلکل آپ سے کہ یہ گلگم پولیم بوت سے پہلے پانچ سو میٹر کی دوری پر ایڈیا ڈومینیسن کے لئے نگلی تھی پولیس پارٹی اسی درمین یہ ایکسیڈنٹل کیس ہونے سے جس کے واجے سے پھٹا اور پھٹنے سے کسی پہتار کا کوئی نقصہ نہیں لیکن جوان گھائل جوان کی تاتمیت اپٹار چل رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ جوان تاتمیت اپٹار کے بعد ان کو تاتمیت اپٹار کے بعد ان کو بھیجا جائے گا اپٹار کے لئے سنتوز اگر ریفل کیا جا رہا ہے تو کیا ان کی حالت صحیح نہیں ہے یہ آپ کو بتا دوں کہ حالت خطرے سے باہر ہے لیکن تاتمیت اپٹار اسے تاتمیت اپٹار بات اچھے اپٹار کے لئے ان کو بھیجا جا رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نکلیتی سورکشہ سورکشہ بل کی تینہ کے بعد میں اوصور دھانا چیتے کا معاملہ ہے حالانکہ یہ گلگم علاقے پاس یہ گھٹنا گھٹی ہے حالانکہ ابھی خطرے سے باہر ہے لیکن ان کی حالت ابھی کچھ کچھ اپٹار کے بعد بہترین اپٹار کے لئے ان کو بھیجا جا رہا ہے سنتوز آپ نے اپڈیٹ دیا ان کی صحت پر لیکن جس طرح سے بھولوش بانایا جا رہا ہے کہ یو بی جیل فٹر دراصل یہ گھٹنا پوری ہوئی کیسے یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایریا ہے حالانکہ نقصر پاوت ایریاں مانا جاتا گلگم علاقے کو یہ گلگم علاقے میں مددان جو ہو رہا ہے پہلے بیجان سباب میں بھی بھولا اور سورکشہ کی بریشتی سے پورے چاروں طرف سے سورکشہ لگی ہوئی ہے لیکن درگٹنا سے یہ ہونے کے قارن ایک معاملہ سامنے آگئے کہ درگٹنا ہونے کے قارن ایک علاقے میں تھوڑا دہشت پھیلا جرور تھا درگٹنا کے ہونے سے یو بی ایل جی پھٹنے سے تھوڑا سا ایک ماہول درما گیا ہے جس کو لے کر بھی پادمکتار حالانکہ جوال جو گھائل ہو تم کا پادمکتار جاری ہے لیکن ایک طرح سے نقسل پرہویت علاقہ جاں پہ اس پرکار کوئی گھٹنا ہو جاتا تھوڑا سا ماہول دہشت بن جاتا ہے لیکن دہشت بننے کے قارن علاقے میں تھوڑا سا مدداتوں میں ایک معاوہدین کے خلاب میں یا معاوہدین کے جو بات آجاتے معاوہدی اس پرکار گھٹنا کر رہے ہیں لیکن یہ درگٹنا جو ہوئی ہے یہ کسی نقسل پرہویت دیلا کی مجرور ہوئی ہے لیکن نقسل اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ درگٹ ناوزی ہوئی ہے تمام جانکارے کے لئے سنتوش آپ کا بہت بہت شکریہ تو گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے اس وقت تک ہائل جوان کو رفر کیا جوا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ اس پی جیتین ریادب نے بھی اس گھٹنا کے پشٹی کی ہے کہ بھول وش ایکسیڈنٹلی یو بی جیل یہاں پر فٹا ہے تو بستر میں جتنے بھی پولنگ بوت ہیں ایک ہزار سے زیادہ پولنگ بوت کی تصویریں جو ہیں وہ لگتار آپ تک پہنچا رہے ہیں لگتار یہاں کہ ووٹنگ پرسن بھی ہم نے آپ کو بتائی 21% تب تک ووٹنگ پرسن بستر میں پہنچ چکا ہے اور بستر لوگ سبا شیطر کے تمام درشکوں سے بھی ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھروں سے نکلیے اور اپنی ذمہ داری نبھائیے ویسے 21 راجیوں کی 102 سیٹوں پر چناف ہو رہے ہیں جس میں مدی پردیش 36 گھر پہ تو ہماری نظر ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اتر پردیش کی 8 سیٹوں پر بھی چناف ہو رہے ہیں اور ان 8 سیٹوں میں بارن جی سہارنپور رامپور پیلی بھی اور مزفر نگر جو ہے وہ بڑی مہتپون سیٹوں جاتی ہیں پہ مقابلہ بھی بڑا روچک ہے کیا لگتا ہے 8 سیٹوں کے سمجھ کرنا آپ کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھ یہ اتر پردیش کی پسچو میں علاقے کی یہ سیٹیں ہیں جس میں سب سے زیادہ discussion ہے پیلی بھی سیٹ پر پیلی بھی سیٹ پر چونکہ ورون گاندھی کا ٹکٹ کاٹ کر کے جتن ان کو دیا گیا ہے ٹکٹ دیا گیا ہے کہلاتا رہا ہے اس لیے وہاں پر ایک چنوٹی ہے بڑی چرچس سیٹ ہے مجفر پر کی جہاں اپنے بات کی مجفر پر اور یہ جو پوری جو آٹھوں سیٹیں ہیں ان میں جو جاتی کا سیمین کرن ہیں ان میں بھی 36-37% تک مسلم سمودائے کے لوگ آتے ہیں اور باقی کے جو بچے ہوئے پرسنٹیج ہیں 66% لگ بھگ 64-66% وہ ہندو ہیں لیکن ان میں جاتیوں بھبا جن بہت جاد جاد dominating علاقہ ہے اور اتر پردیش میں بھارجنت پارٹی کے لیے یہ ایک بڑی شریگرنیس اپننگ اس میں بیجی پی چاہتی ہے کیونکہ یہ پریشتیجیوس سیٹیں ہیں اور اگر یہاں سی اپننگ اچھی ہوتی ہے تو آگے چل کر سیٹوں میں تھوڑا سا اس کا اثر دکھائی دے گا اور اس کے ساتھ ہی لیکن IBC 24 یہ بھی اپیل کرنا چاہے گا کہ election commission کا ایک rule ہے کہ جب آپ مددان کرنے چاہے تو اپنے انگلی پر آپ سیاہی انک ضرور لگ بھائی کیونکہ اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ مددان کر لیا ہے اور جسے کچھ تصویریں بھی ضرور سامنے آئے ہر ایک تصویر کا update اور ہر ایک جانکاری آپ تک پہنچاتے رہیں برون جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے associate executive editor political analysis انہوں نے اس چناو کا ہم تک شکریہ برون جی ہمارے بھیشن ہے اور اس بھیشن رن کی تیاری پر ڈی سی 24 بیتے کئی دیروں سے لگا ہوا تھا ہر ایک report ہم نے آپ سامنے آیا ہے اور seat wise بھی آپ کو بتائیں جی بلپور میں 13 50 پر ماندلا میں 16 39 پر تیشت یہاں پر ووٹنگ ہے شیڈول میں 13 دشم شون نیش شاہد تو وہیں سیدھی میں 11 9 3 پر تیشت ووٹنگ راجست ستھان راجست میں بھی پر 10 پر تیشت 9 بجے تک اور تصویروں سے بھی اندازہ لگ رہا تھا کہ ووٹنگ پر سنگ میں جو لوگ نظر آ رہے تھے اور آم جنت کا پر سنگ رہے لیکن اس کے ساتھ دیکھیں وہ چہرے بھی خاص چہرے جنہوں نے پچار پر سار بھی کیا راجنے سب پہلے جا کر ووٹ ڈالا ہے ساؤت کے بڑے سوپر سٹار اور بہت ضروری ہو جاتا ہے اس طرح کے چہرے جب سبیرے سبیرے ووٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو دیکھ کر لوگ بھی جو وہ پہنچتے ہیں دوسری طرف راجستان کے مکھی منتری بجن لال شرما نے بھی اپنا ووٹ ڈالا بی جو پی نیتا ٹ سو اندر یا راجن کی تصویریں آپ تیسری تصویر دیکھ رہے ہیں وہی چوتھی تصویر آپ دیکھ چھتیز گھر میں بستر لوگ سب سیت پہ جان چناؤ ہو رہے ہیں بی جب کے پردیش ادیش شیطر سے آتے ہیں آج صبح انہوں نے اپنا vote ڈالا کرن سری دیو نے اپنا vote ڈال لیا ہے 5 تصویر آپ شیطر پہنچی اور وہاں پر انہوں نے مددگار کا اپیوگ کیا ہے رس پرموک موہن بھاگ پہنچی یہاں سنیتن گھٹکری میدان میں ہے تم لادو کے بی جی پی پردیش ادھی شہر کومی ٹور چناؤ میدان پر ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کامل نات پور وصی مددی پردیش کے انہوں نے ساب پریوار نکل نات اپنی پتنی الکان اپنی بہو پریان نات کے ساتھ ووٹ کاسٹ کیا ہے کونگرس پرتیاشی بستر کے کواسی لکھما آل صبح پہنچ جیسے ہی مددان کی پرکریہ پر پہنچے اور انہوں نے مددان پہنچے بڑی سنکھیا ووٹ پہنچ رہے مددان کینڈر کا جائزہ لیا ہے ہمارے سمباد آدھ آدھ لوگ صبح مددان کو لے کر آج صبح ہم بیلوہ پدر کے مددان کینڈر میں موجود ہیں جہاں مددات آؤں میں کافی اتصا ہے کافی لمبی لائن لگی ہوئی ہے پورو منتری موہن مرکام نے اپنا مددکار کا اپیوگ کیا ہے وہ ہمیشہ کی طرح اس مددان کینڈر میں سب سے پہلے پہنچے اور اپنے مددکار کا اپیوگ کیا مددان کے بعد انہوں نے چرچہ کرتے بھی بتایا کہ انہوں نے اپنے مددکار کا پیوگ کیا ہے کانگریس کی سیڈ 36 گھر میں جیادہ سے جیادہ آئے اس کا پوری پارٹی نیرنتر پریاز کر رہی ہے اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں جو مدداتا ہے وہ لگاتا یہاں اپنی بہاری کا انتجار کر رہے کچھ مدداتا سے ہم چرچہ بھی کریں گے کیا آپ پہلی بار مددان کے پہنچے کیا بیدان سب میں موقع نہیں کس طرح اپنے پرتیاسی کا چناؤ کر رہے میں ایک سائیٹیڈ ہوں فرس ٹائم ہے ووٹنگ اور اس کے علاوہ باقی جو بھی چیزیں جن کے ہم لوگ گو تھو کرے ہیں تو اس کی حساب سے روپس کو دینا ہے تو یہ تھی ہوا مدداتا جو بتا رہے تھے دیس کے بھویس کو گھرنے پہنچے اور دیس کی وکاس کو لے کر جو پارٹی زیادہ سوچتی ہے ایسے پارٹی کے ساتھ آگے بڑھیں گے کونڈا گاؤ سے آئی بی سی ٹانٹی فور کے لئے انجاز جا کونڈا گاؤ سے آپ یہ جائزہ دیکھ رہے تھے ہمارے سہیوگی آپ کو جانکاری دے کہ کس طرح سے مدداتا میں خاصا اتصا ہے آج صرف کونڈا گاؤ ہی نہیں بلکہ پورے بستر سیت میں بجے 21 فی تک مددان ہو چکا ہے 9 بجے تک بارون جی آپ سے سمجھ چاہوں کی نقصر پرحاب کی کاران ہمیشہ سہی بستر سیت میں کم ووٹ پرسنٹ ہم نے دیکھا اور یہ ایکس فیکٹر بھی ثابت ہوتا ہے لیکن جس طرح کہ رجحان ابھی آرہے ہیں 21 فی سی چنوٹی پر کابو پانے کے لیے ہر دم پریاز کیا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 42 کے قریب مددان کے اندر ایسے ہیں جن کو ری لوکیٹیٹ کیا گیا ہے چونکہ کارن یہ تھے کہ کئی مددان کے اندر بستر میں ایسے ہوتے جو ایک نالے کے پہاڑی کے اس پار ہے تو بہت زیادہ ٹیرین اور بہت دور دراج کے علاقوں والا وہ علاقہ ہے 42 مددان کے اندروں پر ہیلی کوپٹر کے ذریعے انہوں نے ووٹنگ دلوں کو بھیجا گیا ہے اور وہاں پر ووٹنگ کرائی جا رہی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بالا گھاٹ سے بھی خبر میں دیکھ رہا تھا بالا گھاٹ کے بھی جو نقصر علاقے ہیں میں بالا گھاٹ کو جوڑ رہا ہوں چونکہ یہ پورا ایک روڈ ہے تو بالا گھاٹ کے بھی جو نقصر پر بھاویت علاقے ہیں ان میں 100% ووٹنگ کی خبر آرہی ہے اور بستر میں بھی اس بار بھٹنی چاہیے جو پریاز کیے گا ہیں اس کے کارن بھی اور جس طرح انٹین ایکسل مومنٹ چل رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے اس کے کارن بھی آکان شاہ بار جیلے پچھلے بار بات کرتے ہیں 2019 چنو میں کانگریس نے جیت حاصل کی تھی 70% ووٹنگ پچھلے بار بھی یہاں پر ہوئی تھی 21% ووٹ کو دیکھتے ہیں کیا یہ 70% ووٹ کو اور کروس کر پائے گا یا پھر پچھلے بار کی مقابلے میں کم ہے بستر میں اس سمیہ دور ہے اس سمیہ تیندو پتہ کے لیے لوگوں کو جانے کی آوش شکتہ ہوتی ہے صبح چار بیجے تک لوگ اپنے کاموں میں نکل جاتے ہیں اور واپسی میں بوٹ کرتے بیچ میں چار پانچ گھنٹے تین گھنٹے ہم دیکھیں گے کہ تھوڑا سا سلو ڈاون دیکھنے کو ملے گا ایک اور سوال سے میرا بستر سیٹ سے سکیں گے تو کیا کانکیر مڈبھیڑ کا اثر بھی اس بار ووٹنگ پرسن میں دیکھ سکتا ہے کہ تھوڑا بڑے لیکن برنجی اس میں میں ایک چیز اور ایڈ بھی کرنا چاہوں گے کیونکہ دیکھیں آکانشا ابھی ہم پرچہ بھی دکھا رہی محسوس ان پتروں کو لے کر بستر کے لوگوں کو بھائی بیت نظر بھی نہیں آرہے برنجی 21 پر تیشت ووٹنگ تک ہو چکے حالکہ آپ یہ کہ رہے ہیں کہ اس کے بعد مردان کو محلاؤ میں بے حد اتصال نظر آرہا ہے وہ تصویرے بھی آپ دکھاتے ہیں اور ہمارے سموات داتا لگتار وہاں سے جائزہ بھی لے رہے ہیں آپ کو تصویر دکھاتے ہیں تو بستر میں چناؤ شروع ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چھ بجے سے پہنچ گئے ہیں کب سے آئے ہیں چھ بجے سے پہنچ گئے جلدی ڈالنے کی پہلے مردان پھر کوئی کام پھر کوئی کام جی سر پہلے ووٹنگ کرنا ہے کتنا مہت پون لگتا ہے کتنے مہت پون اور خاص کے لئے رہیں گے ہم چنیں ہم پسند کے رہنا چاہیے اس لئے ہم ووٹ ڈالنے آئے ہیں اور میں سب ہی سب انوروت کروں جو ٹی وی دیکھ باقی کام اولا بھی ہم سائیں سائیں کر بھو چناؤں کے بعد میں اور میں دو تین بات آپ بتاتے ہوئے کہ آج ایک آنگریس مددہ بھی نہ ہوگی سے امنٹھن کوئی مددہ نہیں ہے اس لئے بھرمائے کے کام کرت ہے ایک تو کہت ہے کہ اگر چھتی گڑ میں سرکار بنی چکی سے ہمار ڈلی میں بھی سرکار بنی تو آرکشن ختم ہو جاہی ہے ایسا بھرمات ہے تو میں آپ بتاتے ہوں کہ آرکشن ختم ہونے نہیں ہمار دیش کے سوسی پردھان منتری بول چک ان ہے ابھی دو چار دن پہلے ہمار سی ہوں چاہے او بی سی ہوں کہ آرکشن ختم ہونے والا نہیں ہے اور ابھی ایک لاکھ روپیہ کے بھارم بھرات ہیں ہمار مات بہنی ون کے بشواس ہے ایک لاکھ روپیہ نہیں ہم تو مہتاری بند نیوز نام دو بار کے دو مہنہ کے بھیج چکے ہیں ایک سبتہ میں ہی ہمار مات بہنی من کے خاتہ میں ایک ہزار روپیہ آنا چاہیے سات تاریخ سے آٹھ تاریخ نہیں ہونا چاہیے پہلے سبتہ میں ہی آنا چاہیے اور اے چوناؤ تک یہ مہتاری بند نیوز 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 اس کے بعد یہ بند ہو جائے گا تو میں آپ بتات ہوں کہ جب تک ہمیں سرکار میں اہی تب تک کہ مہتاری بند نیوز نیوز سما پھنے والا نہیں ہے ہمار مہتہ بہنی من کے خاتہ میں ہر مہتہ بند کے ایک ہزار روپیہ ہی تو یہ سب سارا چیز لجانا تھا اور ابھی ہمار پردھان منتری پھر سے سنکل پتر جاری کری سے مہتہ کی گارنٹی دو ہزار چوبیس اور اور بڑے بڑے کام ہونا ہے تین کروڑ اور پردھان منتری آواز بندہ ہے جیسے گھر گھر بجلی پہنچ اس گھر گھر نل کے دوارہ پانی پہنچ تھے اس نے گھر گھر رسوئی کے گیس بھی پائپ کے دوارہ پہنچ آئے کے ہمار پردھان منتری جی کے سنکل پہ تو یہ سارا بہت اور اچھا اچھا کام آنے والا پانچ سمبھا کے مان اور سمان آپ مان کے ہاتھ میں ہے جیسے بیدھان سبھا میں کانگریس کے سپڑا ساب کرہن اس نے سرگوزہ لوگ سبھا چھیتر میں آنے والا سات مئی کے کمل چھاپ میں بھوم مل بھوڑ دے کے پرچند مد سے بھارتے جنت پاٹی جتانا ہے اور کے سہی یوگ ہو ایسا آپ من سے آگر نیویدن بینے پراثنہ کرتے ہوئے اپنے بھاری چلچلاتی دھوپ میں بھاری سنکھیا میں آئے ہو دھنیوان دیتے ہمیں اپن بات سماپ کرت ہوں جائے ہن جائے چھتیس گڑ تو سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ کہا مکہ منتری وشن دیو سائے نے پی موڈ دیش کی گریمہ کو وش میں بڑھایا ہے یہ اپنے سمبودھن میں یہاں پر کہا ہے تو دو تصویریں اس وقت ٹیوی سکرین پر ہیں ایک طرف رائی سین کی تصویر جہاں پر آج اس کی پہلے ہم نے جو جن بھی مددان کے اندروں میں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر مہیلاؤں کی کتار صبح سے ہی جادہ ہے ان سے ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صبح سے وہ قریب بہت کو چونتے ہیں تو کیا بات دیکھ سر جو ہم امیدوار چنیں گے وہ ہمارے لئے مطلب ہمارے دیش کے لئے رہیں گے ہمارے لئے کیا کام کریں ہمارے پسند کی رہنا چاہیے اس لئے ہم ووٹ ڈالنے آئے ہیں اور میں سب ہی انور کروں گے جو ٹی وی دیکھ رہے آئے اور اپنے پسند کا نیتا چنیں جنہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہوں اس لئے گھر سے نکلے اور ووٹ ڈالنے ضرور آئے کون سے مطے ہوتے ہیں دیماغ میں جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں سر دیکھیں جیسا بھی ہمارا دیش کا وکاش ہو رہا ہے جس گتی سے ہو رہا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کس طرف جانا ہیں تو خاص طور پہ مہیلاؤں کے لئے وشیش روپ سے جیسے مہاتاری وندن یوج نا اس ٹائپ کی یوج نا جو چال ہو ہی مہیلاؤں کے لئے وہ بہت زیادہ ہم لوگوں کو پرسائیت کر رہے ہی یہ ہماری لائن بتا رہی کہ ہم لوگ کتنے ایکٹیو ہے مہیلہ سرکشہ بہت بستر میں لگتا ہے کوئی کام ہونا چاہیے ایسا پھل ہی رہا جو ہونا چاہیے لیکن مہیلہ سرکشہ پر دھیان دینا چاہیے ترشنا دیکھیں کس طرح سے مہیلاؤں میں خاصا اتصہ ہے اور برن جی دیکھیں بستر نے ایک انوخہ ریکارڈ بھی اپنے نام کیا ہے کہ دیش کی پہلی لوگ سب سیٹ ہے جہاں پر پوروش مدداتاؤں سے زیادہ مہیلہ مدداتا ہے اور ان کا مدداتاؤں کا انتر ہے وہ سب سے زیادہ بستر میں ہی ہے اور مہیلاؤں میں خاصا اتصہ بھی ہے تو ایک وجہ ہم یہ بھی مانے کہ ہم دوسری طرف ہم دیکھ رہے کہ مہیلہ اتنا بڑھ چڑ کر مدداتا آکرشت تو ہوتا ہے لیکن لالچی نہیں ہوتا یہ دیکھنا پڑے گا ایک جگہ جو بھی کہا گیا تھا دوسری جگہ ایک وعدہ اتنا بڑا ہے کہ اس وعدے پر یقین کرنا بڑا کٹھن لگ رہا ہے لوگوں کو ایک سامانے طور پر ہم دیکھتے ہم آپ دھی اگر کوئی کام کر رہے ہوتے ایک نوکری پیشا سے کہیے گا کہ نیکسٹ نوکری آپ کو ملے گی اس بستر بستر ایک ٹرائبل سوسائیٹی ہے ٹرائبل سوسائیٹی جو ہے بھارت کے آدھی پروش ہوتے ہیں یہ لوگ جو سب سے پہلے بھارت کے نوازی کہلاتے ہیں تو یہاں کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے پریوار ایسے ہوتے ہیں جو مہلائیں وہاں ان کی مکھیہ ہوتی ہیں تو نرنائے ہوتے ہیں اور یہاں اس طرح کی کوریتیاں جنجاتی سماج میں کم دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں لڑکا اور لڑکی کا بھید پایا جاتا ہو وہاں آپ دیکھیں گے کہ جنگل میں اگر پھول بیننے بھی جانا ہے سرگو جا میں یا بستر میں تیندو پتہ بیننے بھی جانا ہے تو بھی اس تری اور پوروش میں کوئی بھید نہیں ہوتا اگر کوئی وہاں پر مزدوری ہائر کرتا تو جو اس تری اور پوروش میں مزدوری میں کوئی بھید ہوتا نہیں برابر کا شرم ہوتا ہے اور یہ بستر کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے یہ بستر کی بھروسہ کر پانا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے مہیلہ ووٹرز کو بھی تو کیا لگتا ہے کہ جو ٹرم کارڈ مان رہی ہے کانگریز جس گیارٹی یوج نا کو اپنی وہ اتنے خرے نہیں اتریں گے اس پر بے شک ٹرم کارڈ ہے وہ اور اس پر لوگوں کا اتبار آئے گا بھی کچھ لوگوں کا لیکن جہاں تک اتبار کی بات ہے تو لوگ اس پر جیسے ایک لٹری کا کھل ہوتا ہے تو لٹری ہوتی ہے لیکن اپنی جوب ساری سیلری لگا کر نہیں لگا تو لٹری کو ایک سائیڈ میں لگا دیتا ہے ایسے ہی اس کا تھوڑا اثر تو ہو گا نشت ہو گا چھلے ٹھیک اور اثر کتنا ہو گا یہ بھی ہم دیکھیں گے اور اس کے کھلے پردیس کی گاؤں کی سب بڑی بات اپنے پروار کے روک رہے ہیں ایک بہت بڑی بات دیکھیں انہوں کہی ہے کہ اب ہی فیلال سوست حالت میں ہے حالاکہ اس ستتی میں آئے ہیں تو اب ایک عام ویکتی کو سوچ نا چاہیے کہ وہ اپنے گھروں سے چونکہ اگر ووٹ ڈالنے کے لئے آئے ہیں تو آپ پوری طریقے سے اگر سوست ہیں تو آپ کو آنا چاہیے اور ووٹ ڈالنا چاہیے تیرہ پرتیشت سے عدیت کا مددان جو ہے وہ فیلال ابھی اگر کہیں تو شیڈول لوگ سبا سیٹ پر ہو چکا ہے بڑی ڈالے ہیں آپ کیا کہیں گے کیا پرات مکتہ ہیں آپ کے جلے کی سب کچھ ملتا ہے جیت کے پرتی اپنے چلت لگتار الگ الگ جگھاں سے آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں اس وقت اترا خند میں سوامی رام دیو نے اپنا سوامی رام دیو نے اپنا ووٹ یہاں پر ڈالا ہے کانگریس کے پکش میں مددان کر رہے ہیں کیا مددے تھے جو آپ چندہ کی پیچ میں لے کے گئے دیکھئے مین مددے تو یہاں بیروزگاری تھی اور دوسرا جو ان کا جھوٹ فریب اور جملے اور ڈیولپمنٹ کے نام پہ یہاں کافی چیزیں ہونا باقی تھا جس طریقے سے دوسرے سانسدی چھیتر میں چھنوڑا دیکھ لیے اندور کے آس پاس دیکھ لیے اس آدھار پہ ہمارے جلے میں اور سیونی جلے میں کچھ بھی وکاس نہیں ہوئے تو وہ سب مددے تھے جو راشتی مددے ہوتے تو سمرار سرسوار کو آپ سن رہے ہیں بھالا گھار سہی کانگریس کے طرف سے پرتیاشی ہیں اور پور ویدھائی اشوک سارسوار کی بیٹر ہے اور ہم نے دکھایا تسویر کی بھارتی پاردی نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہمارے ساتھ سہی ہوگی جبل پور سے ویجی اندری بھی جڑ چکے ہے جبل پر بات شہری ویدھان سبھاؤ میں حالان ہمیشہ سبھ پولنگ پرسنٹیج کچھ کام ہوتا لیکن جبل پور سبھ شروع دو گھنٹوں میں دیکھا جائے تو تیرہ دشمال پانچ شون فیزدی ہے اور دوہزار انیس کے جو مدان کے آکڑے ہیں اس سے کچھ یہ بڑھا ہوا ہے حالان دوہزار انیس میں انہتر فیزدی مدان ہوا تھا اور دیکھنا ہوگا کہ اس بار یہ مدان بڑھتا ہے کچھ دیر پہلے جب ہم نے کانگریس کے راست سانسد ویوک تنکہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پولنگ پرسنٹیج بڑھے گا ضرور بڑھے گا اور اگر یہ بڑھا تو کانگریس کے فیور میں ہوگا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مدد پردیش میں بی جے پی کا مشن 29 کبھی کامیاب نہیں ہوگا 5 سے سات سیٹے جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں حالان کہ کانگریس کا دعویٰ ہے پرتیاشیوں کی قسمت تو ای بی ایم میں قید ہو رہی ہے لیکن ہم کہیں کہ جس پولنگ بوت پر رچنا اس وقت میں موجود ہوں صبح ہم نے تصویر ساتھ بجے کی دکھائی تھی یہاں 40-40 مدداتاؤں کی ایک کتار یہاں لمبی لگی ہوئی تھی ووٹر جاگرک بھی ہے وہ دیکھ رہا ہے سورج سر پر جا رہا ہے تاپمان نہ ہونا پڑے لیکن ہم کہیں کہ سبح سبح جو ووٹنگ ہوئی ہے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب 12 بجے تک یہ پولنگ پرسنٹیج بڑھے گا اور چونکہ نروی دست اتصہ سبح سے ہی نظر آیا ہے اور کانگریس اور بجے پی دونوں کے اپ ڈیٹ دے دوں میں کہ دونوں ہی پر دیا پریوار کے ساتھ پوجا پارٹ کرنے کے بعد سممندد پولنگ بوت پر پہنچے تھے اور ساتھی ساتھ بجے پی اور کانگریس کے تمام بڑے نیتہ جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے اور دعویٰ ضرور کر رہے ہے کہ ایک طرف بی جے پی ایسا کہتی ہے کہ تقریبا تین دشک سے لگاتار IBC 24 دیکھ رہے اور IBC 24 میں پہلے رن کا چناوی بھیشن رن کی ہر ایک تازہ انفورمیشن ہم لگاتار آپ تک پہنچا رہے تاکہ آپ چوک نہ پائیں بستر ایک سیٹ 36 کر کے اور اس کے ساتھ ہی مدی پردیش کی چھے سیٹوں کی ہر ایک جانکاری آپ تک ہم لگاتار پہنچا رہے ساتھ سیٹوں کے ساتھ 21 راجیوں کے 102 سیٹوں پر بھی ہماری نظر ہے کہ کون مٹ بابا کی ہم تصویر آپ کو دکھائی اور مدی پردیش کی تصویر ہم آپ دکھا رہے سیدھ روک کر رہے کونگریس پارٹی کے تینک ٹینک پہ شمار راست سانسد ویویق تنکہ نے آدھی بالک سکول میں ووٹ کاسٹ کیا ہے اور لگاتار election کیمپین میں ساگر بھی مدداتاں کو دنیواز دینا چاہتا ہوں کہ میں صبح صبح یہاں پہنچا اچھی سنکھ میں مدداتاں موجود ہیں اس کا مطلب لوگوں کو اس چناؤں میں روچی ہے ایک دوسرا کیونکہ میں جلدی میں تھا تو میں مدداتاں سے ہاتھ جوڑ کے مدنبرتا کے ساتھ پوچھا کہ کیا میں نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نکول ناد جی میرے اپنین میں بہت اچھے متوں سے جیتیں گے اور میں آپ نشت بولنا چاہتا ہوں اگر پانچ سات سیٹ کا بھی مدد پدیش میں اضافہ ہوا مان کے چلنا دیش کی سرکار بدل رہی ہے جنہ دیش ای وی ایم جنتا کیا راڑی سبھا 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 ہم جیت جاتے ہیں اور جبالپور سیٹ سے ان کے نام کی بھی چرچہ ہو رہی تھے حالانکہ انہوں نے مرا کیا اور اس کے بعد دنیش یادب نے یہاں پر انہیں پرتیاشی بنائے گا اب رکھ کر لیتے ہیں نرائن پور کا سندیف شکلا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ایکسٹلوزیو انفرمیشن ان کے پاس دیکھئے فیلال ہم آکا ویڈا میں کھڑے ہیں آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں جو جنگل اور پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد سے نقسلیوں کا ریڈ کوریڈور شروع ہوتا ہے اور یہ اتیس ہمویدل سیل مددان کے اندر مانا جاتا ہے ایریا اتیس ہمویدل سیل ہے ہیلیکوپٹر سے مددان کر پولنگ پارٹی یہاں پر پہنچی ہے اور کافی سرکشہ آپ کو دکھاتے ہیں ہم تصویریں دیکھئے لائی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اسکلوزی اور صرف آئی بیسی 24 کی ٹیم یہاں پہنچی ہے اکسلی عام طور پر چھتاونی دیکھے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جس کے انگلی پر اگر شاہی دکھے گی تو انگلی کاٹ دی جائے گی اور سب سے اڑی بات رچنا پچھلے جب ویدھار سمجھ چناؤں تھا آپ کو بتا دیں ہم پانچ کے اندر تھے اس میں بائیس سو ووٹر ہیں ٹوٹل لیکن پچھلے بار صرف دس پرسنٹ ہی ووٹ پڑا تھا ابھی لگ بگ آپ کو بتا دیں دس بچ چکا ہے لیکن پوائنٹ ون پٹسنٹ ہی یہاں پر بتا دان ہوا ہے بائیس سو ووٹوں میں صرف بائیس لوگوں نے اس پر ووٹ دیا ہے تو اندر کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں پیٹا سین ادھکاری ہوں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے ہم ایک بار یہی اپیل کریں گے آس پاس کے لوگوں کی کافی سرکشہ ہے تو آپ آئیے ووٹ کیجئے کیونکہ ووٹ کرنے کے بعد ہی آپ اپنا جن پرترید ہی چون پائیں گے اور روستہ میں بدلاؤ کہ آپ بھاگیدار بنیں گے بلکل سندیب تو نرائن پور کے اس پولنگ بوت میں اس وقت ہمارے سمواد آتا کھڑے ہیں جہاں پر دیکھیں کہ پوائنٹ ون پرسنٹ ابھی تک ووٹنگ ہوئی ہے لیکن اس خبر کو دکھانے کے ساتھ ساتھ ہم آئی بی سی 24 کی ٹیم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہاں پر مطدان کرمی موجود ہے مطدان دل وہاں پر پہنچا ہوا ہے میڈیا وہاں پر پہنچی ہوئی ہے آپ بھی کسی چیز سے ڈرئیے بلکل بھی مت آپ بھی اگر اس شیطر کے ہیں جہاں کی یہ خبر ہے تو آپ بھی بالا گھاٹ میں جو ہے صوبہ سے بڑی شنکھیا میں مدداتاؤں کی کتار لگی ہوئی ہے یہ بالا گھاٹ کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالا گھاٹ وہ چھیطر ہے جہاں پر نقسل پرباویت چھیطر ہے لیکن بالا گھاٹ جیلے کے کچھ ویدان سبا پراسوالا ہے لانجی ہے یہ کچھ ویدان سبا ہے جہاں پر نقسل پرباویت ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالا گھاٹ کے مدداتاؤں کی جاگ رکتا ان کا اتصاہ بتا رہا ہے کہ وہ مددان کرنے کے لیے کتنے اتصاہی ہیں کتنے اتصاہی تھے اور مددان کرنے کے لیے یہاں پر پہنچیں بڑی بڑی پنگتیاں یہاں پر مددان کے اندر پر بنی ہوئی ہیں اس جگہ پر چار مددان کے اندر ہیں اور چاروں مددان کے اندر پر یہی نظارہ ہے جہاں بڑی شنکیاں میں لوگ مددان کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح ایک دولہن بھی اپنے مدادگار کا اپیوک کرنے کے لیے پہنچی اس کے بعد یہ پنگتیاں بالا گھاٹ کے مددان کے اندروں کا یہ نظارہ بڑی شنکیاں میں مہیلائیں کیونکہ مہیلائیں ایک بڑی طاقت ہے اور یہ جو دوہجار چوبیس کا لوگ سوہ چناؤں ہیں یہ مہیلائوں کے لیے اس لیے بھی جروری ہے کیونکہ اس کے بعد جب لوگ سوہ چناؤں ہوگا جو مہیلائوں کو سنسد میں جو آرکشن بل پاس ہوا اس کے آدھار پر سنسد میں اسثان ملے گا لیکن اس کے پہلے یہ دوہجار چوبیس کا لوگ سوہ چناؤں اور مہیلائوں کی کتار آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی شنکیاں میں جو ہے بالا گھاٹ میں مددان ہو رہا ہے حالانکہ نقصل پربابی جو چھیتر ہیں وہاں پر سام چار بجے تک مددان ہوگا باقی پورے سنسدی چھیتر میں سام چھے بجے تک مددان ہوگا تو بالا گھاٹ کا نظارہ آپ نے دیکھا اور لگاتار ہم اپنے درسکوں کو بالا گھاٹ سے پل پل کا اپڈیٹ دیتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے کہ کس طرح بالا گھاٹ کی جنتہ اپنے سنسدی چھتر میں ایک یوگی سانسد کو چننے کے لیے مددان کر رہی ہے کہ ہمارے پرسند رمیز کے ساتھ بھی ایک پٹیہ آئی ویسٹنٹ بلکل تو بالا گھاٹ سے ایکسلوسف ریپورٹ یہاں پر ہمارے سہیوگی ویویک پٹیہ یہاں پر دے رہے تھے اور جیسا ہم نے آپ کو بتایا جسا کانشا بھی جانکاری دے رہی تھی کی ساتھ سیٹوں پر ہمارے ستر ریپورٹر پلپل کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں چھے بجی سے یہ مہا بولیٹن جو ہے وہ شروع ہو چکا لگاتار ہر سیٹ پر کیا سمی کرن ہے اور اس کے ساتھ کس نے کس نے ووٹ ڈالا ہے یہ بھی تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں کدار کشپ نے اس وقت ووٹ ڈال دیا ہے مہیش کشپ جو کی بی جی پی کے پرتیاشی ہیں بستر لوگ سبہ سیٹ سے انہوں نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے کنوں نے ووٹ ڈالا ہے آپ تک آم جنتہ کی تصویر تو ہم آپ تک پہنچا ہی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ کون سے وی آئی پی چہروں نے کون سے پرتیاشیوں نے اپنا ووٹ ڈال دیا یہ تصویریں بھی آپ دیکھیں 21 راجیوں کی 102 سیٹوں پر ہر سیٹ پر جو پرتیاشی ہیں وہ بھی لگتار پہنچ رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لئے اور اس کے ساتھ ہی خاص چہرے پہنچ رہے ہیں یہ وہ نام کملیشور پٹیل جنہوں نے اپنا ووٹ ڈال دیا ہے کون کون ووٹ ڈال چکے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ بھی بستر لوگ سبہ شیطر سے ہیں جہاں پر آپ نے بھی ووٹ ڈالا ہے تو آپ بھی اپنی سیلفی ہمیں شیئر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ ایکس ہینڈل پر ہمارے ہیشٹریک سرکار اور آئی بی سی 24 کے ساتھ بھی اپنی پوٹو جو ہیں وہ پوسٹ کر سکتے ہیں بلکل ویویق بنتی ساہو چنوارا سے بیجے پی کے لوگ سبہ پرتیاشی ہے انہوں نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے ان کے اپوزت نکلنات اور بھارتی پاردھی آپ کو بتا دیں یہ بالا خار سے پرتیاشی ہے پارشت سے لے کر آپ دیکھیں یہ سانسد کا چناؤ لڑ رہی ہے اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ڈھال سنگھ بیسین جو بالا خات کے پور ویسانسد رہے ہیں ان کا ٹکٹ کٹ کر انہیں پرتیاشی بنائے گیا تھا بیویق تنخہ راجسفہ سانسد ہیں انہوں نے بھی نام جبل پر سیٹ سے آگے چل رہا تھا انہوں نے بھی ووٹ کاسٹ کر دیا آشیش دوبے بی جی پی کی جبل پر پرتیاشی اور اب روک کر لیتا ہے ڈپٹی سی ایم جی کا دعوی پوری طرح سے نیرادھار ہے بستر کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے نریندر موڈی جی کے ساتھ ہے وشنو دیو سائے جی کے ساتھ ہے مہیز کسیب کے ساتھ ہے اور بستر کی جنتہ نشجد رکھ سے بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ کرے گی مہیز کسیب کو چتائے گی یہ رہیپور میں بھی جی نامانکر ہے لیکن پور مکھی منتری پردیش شردش کو دیکھیں آج جس پرکار سے کانگریس کے حالات کانگریس بکھر رہی ہے کانگریس پارٹی میں بھگدڑ مچا ہوا ہے روز سیکڑوں ہزاروں کے سنکھیا میں کانگریس چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی میں سامیل ہو رہے ہیں کانگریس کی حالات خراب ہے اور اس لیے چھتیرگڑ میں کانگریس پارٹی سننے میں آؤٹ ہونے والی ہے یہ لگا تھا جو آپ کے سٹار پرچارکوں کے دورے اور اس پر کانگریس کا کمنٹ سنی کہ جہاں جہاں کمجور ہے وہاں وہاں سٹار پرچارکوں کا سارا لے رہے ہیں پریانکہ گاندھی راجنان گاہم آلے آلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا راجنان گاہم کمجور ہے کانگریس پارٹی کے ترکوں کا یہ کیا بولتے ہیں ان کو خود کو معلوم نہیں ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس رسٹار پرچارکوں کی لمبی پہرست ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں کا جنتہ سننا چاہتی ہے ان کو نزدیک سے سننا چاہتی ہے دیکھنا چاہتی ہے اور ہمارے کارکرتاؤں میں مطصہ آتا ہے جنتہ میں مطصہ آتا ہے انہیں سن کر نزدیک سے دیکھ کر اور اس لیے ہمارے پاس جو اسٹار پچارک ہیں پورے پردیش بھر میں آ رہے ہیں اور نشید روح سے اس سے میسہ نیلے ون جو گیارہ کی گیارہ سیٹ جیتنے کا ہم نے لگ چلے تو ڈیپٹے سی ایم آرون ساو کو اس وقت ہم سن رہے تھے اور بلکل آشواس ہی نظر آ رہے ہیں کہ اس بار گیارہ کی گیارہ سیٹ جو ہیں وہ چھتیز گھڑ میں بیجے پی جو ہے وہ جیتنے والی اس وقت سیدھا روک کر رہے ہیں سدھی کا جہاں سے ابھیشیک شرما ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھیشیک ہو وہ چھئے ہو شنید تھوڑی تقنیقی دکتیں ہیں ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ابھیشیک سے ابھیشیک سیدھی میں موجود سیدھی کی بات کرے تو راجیش مشہ ورسس کملیشور پٹیل یہاں پر چرابی میدان میں ہے رچنا کملیشور پٹیل پورو منتری رہ چکے ہیں آدیواسی باول شیت رہ سیدھی وند سنبھاک آتا ہے اور ایسے میں بہت ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سیٹ ایسی مانی جا رہی ہے جو بیجے پی کے لیے مشکل کی ہو سکتی ہے اور اسی لیے کانگریس آشوست ہے کہ جو چھے سیٹ ہے یہاں پر اس بار مدیفردیش میں پہلے چراب میں جہاں پر مددان ہو رہے ہیں اس میں سیدھی ہے چھنڈواڑا ہے اور منڈلا ہے یہاں پر کاتی کی ٹکر ہو سکتی ہے آپ سے سمجھنا چاہیں گے بارون جی کہ چھنڈواڑا ہے جہاں پر نکولاد ورسس ویویک بانٹی ساہو بات کرے منڈلا کی اور سیدھی کی سیدھی وند سنبھاگ میں اور سیدھی کی بارے میں کہا جا رہا ہے کہ راجش مشرا کو اتنا پسند نہیں کر رہے بیجی پی نیتا بھی ان کے لیے ریتی پاٹک تک نے یہاں پر پرچار پرسار نہیں کیا تھا تو کیا یہ مشکلیں بڑھانے والا ہو سکتا ہے راجش مشرا کے لیے کیا کملیشور پٹیل جو کہ آدیباسیوں کے بیچ کافی لوگ پری ہے تو واک آور انہیں مل پائے گا کیا واک آور جیسی چیز تو خیر ابھی کے چناؤ میں کسی کے لیے بھی کہنا بہت کٹھے نہیں کیونکہ مدداتا کہ من میں کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا وہاں پر راجش مشرا بلکل بے شک نئے کینڈیڈیٹ ہیں ریتی پاٹک وہاں سے موجودہ سانسد تھی تو وہ پردیش میں چلی گئی ہیں ویدھان سبھا کا چناؤں لڑا ہے انہوں نے تو وہاں یہ اسثتی ضرور ہوتی ہے جب بھی ایک موجودہ سانسد کا ٹکٹ کٹتا ہے کسی بھی کارن سے اور موجودہ سانسد کی پسند کا بیکتی نہیں آتا ہے کسی بھی کارن سے تو یہ اس طرح کی جنجابات وہاں ہوتے ہیں بے شک کملے شور پٹے لیکن پرانے نیتا ہیں اور جمع ہوئے نیتا ہیں اور اپنی ڈائنیسٹی بھی رکھتے ہیں وہ ونشانوگت روپ سے بھی راجنیت میں شکریہ رہے ہیں اور بڑا چہرہ وہاں اس علاقے کے ہیں تو اس کا فائدہ ان کو ملتا ہوا کول مائنے علاقے میں آتا ہے جہاں پر بہت بڑی سنکھیا میں لوگ جیسے چھتی چلے کا کوریا علاقہ ہے بہت بڑی سنکھیا میں لوگ جو ہیں ایسے لوگ ہیں جن کی دو ایک پیڑھیاں بیہار سے یا اتر پردیش کی پسچمی بیجا پور سے اس وقت کی بڑی خبر اپنی درشکوں کو بتا دیں یو بی جیل سیل پٹے سے سی آر پی اف کا جوان گھائل ہو گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر ایکسیڈنٹلی یو بی جیل کا سیل پٹ گیا اور اس کارن ایک جوان گھائل ہو گیا ہے تو ایکسیڈنٹلی یہ یو بی جیل جو ہے وہ فٹا ہے گھائل جوان کا علاقہ پراتھمیک اپچار اس وقت جواری ہے آپ کو بتا دیں کہ بہتر علاج کے لیے مانا جوارہ ہے کہ ہیا سینٹر رفر کیا جوائے گا اس گھائل جوان مردان کیندر کی سرکشہ میں سی آر پی ایف کا یہ جوان تینات تھا علاقہ درشکوں کو بلکل یہ بھی جوان کاری دے دے کہ گھبرانے والی کوئی ستتی نہیں ہے کسی طرح کا کوئی اٹاک کئی پر بھی نہیں ہوا ہے بھول وش یہ یو بی جیل فٹا ہے اسوار خانہ شیطر کے گلگم علاقے کی یہ گھٹنا ہے جہاں پر سی آر پی ایف کا جوان یو بی جیل سیل فٹنے سے گھائل ہوا ہے لیکن دھول وش ایکسیڈنٹلی یہ یو بی جیل فٹا ہے کسی طرح کا کوئی اٹاک کسی طرح کی کوئی گھبرانی کی بات بلکل بھی نہیں ہے سنتوش ہمارے سائیوگی جو ہے بیجاپور سے وہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سنتوش آپ سے جانکاری چاہیں گے کیا ستی اس وقت گھائل جوان کی اور اس کے ساتھ باقی اپ ڈیٹ سنتوش اگر کیا جا رہا ہے تو کیا ان کے حالت صحیح نہیں ہے یہ آپ کو بتا دوں کہ حالت خطرے سے باہر ہے لیکن پرادمک اپ چاری سے پرادمک اپ چار کے لئے ان کو بھیجا جا رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نکلیدی سورکشہ سورکشہ بل کی تیناتے کے بعد میں اوصور اتھانا چیتے کا معاملہ ہے حالانکہ یہ گلگم علاقے پاس یہ گھٹنا گھٹی حالانکہ ابھی خطرے سے باہر ہے لیکن ان کی حالت ابھی پرادمک اپ چار کے بہترے لکچار کے لئے ان کو بھیجا جا رہا ہے سندوش آپ نے اپ ڈیٹ دیا ان کی صحت پر لیکن جس طرح سے بھولوش بانایا جا رہا ہے کہ یہ گھٹنا پوری ہوئی کیسے جب آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایریا ہے حالانکہ نقصر پہوچ ایریاں مانا جاتا گلگم علاقے کو یہ گلگم علاقے میں مددان جو ہو رہا ہے ایک کے پہلے وزان سببہ میں بھولا تھا اور سورکشہ کی بریشتی سے پورے چاروں طرف سے سورکشہ لگی ہوئی ہے لیکن درگٹنا سے یہ ہونے کے قارن ایک معاملہ سامنے آگئے کہ درگٹنا ہونے کے قارن ایک علاقے میں تھوڑا دہشت پھیلا جرور تھا درگٹنا کے ہونے سے یہ یو بیل جی کا یہ پھٹنے سے تھوڑا سا ایک معامل گرما گیا ہے جس کو لے کر بھی پادمی کی چارہ حالانکہ جوال جو گھائل جوان کا پادمی کی چارہ جارہی ہے لیکن ایک طرح سے نقصر پہوچ علاقہ جہاں پر اس طرح کا کوئی گھٹنا ہو جاتا تھوڑا سا ماہول دہشت بن جاتا ہے لیکن دہشت بننے کے کارن علاقے میں تھوڑا سا مدداتوں میں ایک معامل اکھلا پہوچ گھٹنا کر رہے ہیں لیکن یہ درگٹنا جو ہوئی ہے یہ نقصر پہوچ علاقے میں ضرور ہوئی ہے لیکن نقصر اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ درگٹنا ہوئی ہے تمام جانکارے کے لئے سنتوش آپ کا بہت بہت شکریہ تو گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے اس وقت تک حیل جوان کو رفر کیا جو آرہا آپ کو بتا دیں کہ SPG3 پہ ہماری نظر ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اتر پردیش کی آٹھ سیٹو پر بھی چناؤ ہو رہے ہیں اور ان آٹھ سیٹو میں بارون جی سہارن بڑی چناؤتی ہے ایک ایسا علاقہ ہے پی لی بھی جہاں ہے تو بی جی پی کا لمبے سمی سے گھڑ لیکن بی جی پی سے زیادہ وہ ورون گاندی اور منے کا گاندی کا علاقہ کہلاتا رہا ہے اس لئے وہاں پر چناؤتی ہے چرچس سیٹ ہے مجفر پر اور سکس پرسنٹ وہ ہندو ہیں لیکن جاتی وں بہت زیادہ جات ڈومینیٹنگ علاقہ ہے اور اتر پردیش میں بھاری جنت پارٹی کے لیے یہ ایک بڑی شری گھنیس اپننگ بی جی پی چاہتی ہے کیونکہ یہ اگر یہاں سی اچھی ہوتی ہے تو آگے چل کر سی میں میں تھوڑا سا اس کا اثر دکھائی دے گا اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ سبھا میں سرکار اسی کی بنتی ہے اتر برن جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ایسوشییٹ ایگزیکیوٹیوٹیو ایڈیٹر پورا پولٹیکل آنیلیسز انہوں نے اس چناو کا ہم تک پہنچایا ہے بہت شکریہ برن رمشکار ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواکت ہے کاتے کی ٹکر کی شروعات ہو چکی ہے پہلی چورن کا یہ رن بھیشن ہے اور اس بھیشن رن کی تیاری پر یڈی سی 24 بیتے کئی دیروں سے لگا ہوا تھا ہر ایک ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی اور اب باری ہے کہ جنیتہ کے من میں کیا ہے آج تمام پرتیاشیوں کی قسمت 21 راجیوں کی 102 سیٹوں پر ووٹنگ کی شروعات سبح 7 پر ووٹنگ ہے شیڈول میں 13 0 شون نشار تو سیدھی میں 11 93 پرتیشت ووٹنگ راجستان میں بھی ووٹنگ کا 10 پرتیشت سے زیادہ ہے اسی طرح سے ہر جگہ پر پر سامنے آئے وہ آپ کی ٹی وی سکرین پر ہے مدی پر دیش میں 9 بجے تک 14 پرتیشت نظر آرہے تھے اور آم جنتہ کا پر سنٹیش دکھا رہے لیکن اس کے ساتھ دیکھیں وہ چہرے بھی دکھا رہے وہ خاص چہرے جنہوں نے پچار پسار بھی کیا اور جنہوں نے سب سے پہلے اپنے ذمہ داری کا نرون کیا رجنی کاند سب سے پہلے جا کر ووٹ ڈالا ہے ساؤت کے بڑے بستر لوگ سبہ سیٹ پہ جان چناب ہو رہے ہیں بی جبی کے پردیش ادیش شیطر سے آتے ہیں آج صبح انہوں نے بھی اپنا ووٹ ڈالا کرن سیدیو نے اپنا ووٹ ڈال لیا ہے وہی پانچ بھی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کانگریس سانسد کی جنہوں نے ووٹ ڈال دیا ہے پشکر سنگ دھامی اتراخن کے مکھے منتری انہوں نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے اور پانچ چھے جگہ تصویریں آپ تک پہنچ سانسد ہم نے ووٹ ڈال لے گئر کتنا پر ووٹ اب تک ہو چکی ہے اور اچھے تصویریں یہ اور تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تمام vip جو آج اپنے سنسد شیتر پہنچ اور وہاں پر انہوں نے مددگار کا اپیوگ کیا ہے رس پر موحن بھاگ پر پہنچ یہ نتنگ گٹکری میدان میں ہے تم لادو بی جو پر اپنے بیٹے کارتی چطمبرم کے ساتھ پہنچ پور وکی اندری منتری ہے اور انہوں دیکھ رہے چھنوڑا سے شکارپور پولنگ بھوٹ پہنچ کمال مددگ پر مددگ مددگ پر مددگ 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 بہن تارہ کانگریس کے بھی دکھجو کی ساک دعاو پر لگی ہے موہن مرک بھی یہاں پر پہنچ انہوں نے مت بھی لمبی لائن لگی ہوئی ہے پور منتری موہن مرک نے اپنا مددگ کا اپیوگ کیا ہے وہ ہمیشہ کی طرح اس مددان کے اندر میں سب سے پہلے پہنچ اور اپنے مددگ کا اپنے مددان کے بعد انہوں نے ہم سے چرچہ کرتے بھی بتایا کہ انہوں نے اپنے بھی کہا ہے کہ کانگریس کی سیڈ چھتیس گھر میں زیادہ سے زیادہ آئے اس کا پوری پارٹی نیرانتر پریاست کر رہی ہے اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں جو مددات ہیں وہ لگاتار یہاں اپنی بھاری کا انتجار کر رہے ہیں کچھ مددات سے ہم چرچہ بھی کریں کیا آپ پہلی بار مددان پہنچ پہنچ کیسا لگ رہا ہے پہلی بار مددان پہنچ کیا یہ موقع نہیں یہ پرس ٹائم ہے کس طرح سے پرتیاسی کا چناؤ کر رہے ہیں جو بھی چیز جن کے ہم لوگ گو تھو کر رہے ہیں تو اس کی حساب سے روپیس پہ دینا ہے تو یہ تھی ہوا مددان جو بتا رہے تھے دیش کے بھویس کو گھرنے میں پہنچ ہے اور دیش کی وکاس کو لے کر جو پارٹی زیادہ سوچتی ہے ایسے پارٹی کے ساتھ آگے بڑھیں گے کونڈا گاؤ سے آئی بیسی ٹانٹی فور کے ہیں انجائی آدھ تو کونڈا گاؤ سے آپ یہ ایکس جائزہ دیکھ رہے تھے ہمارے سہی ہوگی آپ کو جانکاری دی رہی تھی کس طرح سمجھ آتا ہو میں خاص اتصا ہے اور رچنا آج صرف کونڈا گاؤ ہی نہیں بلکہ پورے بستر سیٹ میں اگر دیکھیں 21 فیسیدی تک مددان ہو چکا ہے 9 بجے تک بارون جی آپ سمجھ سمجھ چاہوں کیونکہ نقصال پرحاف کے کاران ہمیشہ سہی بستر سیٹ میں کم ووٹ پرس ہم نے دیکھا لیکن جس طرح رجحان آرہ 21 21 بیالیس کے قریب مددان کندر ایسے ہیں جن کو ری لوکیٹیٹ کیا گیا ہے چونکہ کارن یہ تھے کہ کئی مددان کندر بستر میں ایسے ہوتے جو ایک پہاڑی کے اس پار ہے بہت زیادہ تیرن اور بہت دور دراج کے علاقہ ہے 22 مددان کندر پر ہیلی میں بالا گھاٹ کو جوڑ رہا ہوں چونکہ یہ پورا ایک روڈ ہے نقسل کا مومنٹ کا تو بالا گھاٹ کی جو نقسل پر بہت علاقے ہیں ان میں سو پرتیشت ووٹنگ کی خبر آ رہی ہے اور بستر میں بھی اس بار جو ان علاقہ میں ووٹنگ بڑھنی چاہیے جو حاصل کی لیکن ستر پرتیشت ووٹنگ پچھلے بار بھی یہاں پر ہوئی تھی 21 پرتیشت ووٹ کو کسی طرح سے دیکھتے ہیں کیا یہ ستر پرتیشت ووٹنگ کو اور کروس کر پائے گا یا پھر پچھل بار کی مقابلے میں کام ہے بستر میں اس سمیہ دور ہے اس سمیہ تیندو پتہ کے لیے لوگوں کو جانے کی آوش اگر سبھا سبھا کی جو ووٹنگ فلو ہوتا ہے کسی ٹرائبل ایریا میں وہ اگدم ستیج سب اپنے ووٹ دے کر اپنے کام پر چلے جانا چاہتے ہیں اب یہ ووٹنگ فلو 12 وقت کبار تھوڑا سا ڈاؤن سمیرا بستر سیڑا ہوا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کانکیر میں ہی جو مُڈبھیڑ ہوئی 29 نقسلیوں کو مار گرائیا گیا اور نقسلیوں کا ڈر باقی رہتا ہے کیونکہ ڈاؤن ڈاؤن بلنجی اس میں میں ایک چیز اور ایڈ بھی کرنا چاہوں گی کیونکہ دیکھیں اکانشا ابھی ہم وہ پرچہ بھی دکھا رہے ہے کیونکہ آج ہی ایک نقسلیوں نے پرچہ جاری کیا جس میں 5-6 نیتاؤں کے نام کا ذکر کرتے ہوئے ایسے میں بہشت بھی رہے گی اس کا بھوٹنگ پر اثر پڑے برنجی یہ بلکل آپ کے سوال میں جواب ہے اس کا کانکیل کی جو گھٹنا ہوئی ہے اس کا اتنا زیادہ ایمپیکٹ بستر بستر بھی اس سے چناؤں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے لوگوں میں تھوڑا سا بھائی کم ہوا اسی بھائی کو پھر سے مکت کر دیا جو یہ نریشن سیٹ کیا رہا ہے یہ نربھائی تا کیا رہا ایک طرف سے دوسری طرح نربھائی تا کو بھائی میں بدلنے کے لیے اس طرح کی پتر بھائی 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 نظر بھی نہیں آرہ بھائی 21 پرتیشت ووٹنگ تک ہو چکے حالکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھائی سوڑا سا فلو جو کم ہوگا لیکن جگدل پور مردان کو مہیلاؤ میں بے حد اتصال نظر آرہا ہے وہ تصویرے بھی آپ دکھاتے ہیں اور ہماری سنبھاد آتا لگتار وہاں سے جائزہ بھی لے رہے ہیں آپ کو تصویر دکھاتے ہیں تو بستر میں چناؤ شروع ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح سے مہیلائیں ہیں وہ کتار لگا کر انتظار کر رہی ہیں دیرے دیرے جو پور اس جلدی ڈالنے جلدی کوئی خاص بجے پہلے مردان پھر کوئی کام پھر کوئی کام جی سر پہلے ووٹنگ کرنا ہے کتنا مہتپون لگتا ہے آپ تو چناؤ آپ لگتا کتنے مہتپون اور خاص طور پر لوگ صبح کی چناؤ کے دوران آپ اگر اپنے امیدوار کو چونتے اس لئے ہم ووٹ ڈالنے آئے ہیں اور میں سب ہی انوروت کریں جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہ گھر سے آئے اور اپنے پسند کا نیتا چونے جنہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہوں اس لئے گھر سے نکلے اور ڈالنے ضرور آئے کون سے مطے ہوتے ہیں دیماغ میں جب آپ ڈالتے ہیں اور خاص طور پر کوئی گرہنی اگر ڈالتے سر دیکھئے جیسے ہمارا دیش کا وکاش ہو رہا ہے تو وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو جانا ہیں تو خاص طور پر مہیلاؤں کے لئے وشیش روپ سے جیسے مہتاری وندن یوج نا اس ٹائپ کی یوج نا جو چال مہیلاؤں کے لئے وہ بہت زیادہ ہم لوگوں کو پروسائت کر رہے ہی یہ ہماری لائن بتا رہی ہم لوگ کچھ کرتے مہیلہ سرکشہ سب سے بڑا بہت بستر میں لگتا ہے کوئی کام ہونا چاہیے ایسا پھلا ہو ہی رہ جو ہو نا چاہیے لیکن مہیلہ سرکشہ پر دیان دینا چاہیے ترشترہ دیکھیں کس طرح سے مہیلاؤں میں خاصا اتصہ ہے اور برن جی دیکھیں بستر نے ایک انوخا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا ہے کہ دیش کی پہلی لوگ سب سیٹ ہے جہاں پر 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 مدداتا سے زیادہ مہیلہ مدداتا ہے اور ان کا مدداتا انتر سب سے زیادہ بستر میں ہی ہے اور مہیلاؤں میں خاصا اتصہ بھی ہے تو ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ مہیلہ اتنا بڑھ چڑھ کر مدداتا کرنے سبح سے نکل رہی ہیں دیکھ مدداتا آکرشت تو ہوتا ہے لیکن لالچی نہیں ہوتا یہ دیکھ نا پڑے گا ایک جگہ تیسٹیمونیل ہے لوگوں کے پاس پیسے کچھ جو بھی کہا گیا تھا دوسری جگہ وعدہ ہے وعدہ اتنا بڑا ہے کہ اس وعدے پر یقین کرنا بڑا کٹھن لگ رہا ہے لوگوں کو ایک سامان طور پر ہم دیکھتے ہم آپ دھی اگر کوئی کام کر رہے ہوتے ایک نوکری پیشا سے کہ نیکش نوکری آپ کو ملے گی اس کو پانچ لاکھ روپے ملے گی وہ ترنت یقین نہیں کرتا ہے بے شک اس کے من میں ایک بار لڈو پھوٹتے ہیں اسے لگتا ہے لیکن یقین کرنا مجھلی اور چناؤ کا پورا مدان ہوتا ہے یقین کا بڑا رول ہے اور یہاں پر شبد ہے موڈی کی گیرنٹی وہ شبد ایک بڑا بھاری شبد ہے اور جہاں تک آپ مہیلاؤں کی بات کر رہے تھے بستر ایک ٹرائبل سوسائیٹی ہے جو بھارت کے آدھی پروش ہوتے ہیں جو سب سے پہلے بھارت کے نوازی کہلاتے ہیں تو یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے پریوار ایسے ہوتے ہیں جو مہیلائیں وہاں ان کی مکھیہ ہوتی ہیں تو نرنائے ہوتے ہیں اور یہاں اس طرح کی کوریتیاں جنجاتی سماج میں کم دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں لڑکا اور لڑکی کا بھید پایا جاتا ہو وہاں آپ دیکھیں گے جنگل میں اگر پھول بیننے بھی جانا ہے بستر میں تیندو پتہ بیننے بھی جانا ہے تو بھی اسطری اور پروش میں کوئی بھید نہیں ہوتا اگر کوئی مزدوری ہائر کرتا ہے تو اسطری اور پروش میں مزدوری میں کوئی بھید ہوتا نہیں برابر کا شرم ہوتا ہے اور یہ بستر کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے تو یہ بستر کی بات ہوئی بارون جی لیکن دیش کی ہم بات کرتے ہیں تو دیش میں بھی بہت 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 بات رہی ہیں ایک طرف موڈی کی guarantee تو دوسر رف کانگریس کا یہ جو وادہ ہے اور جیسا آپ نے ذکر کیا بھروسہ کر پانا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے مہی لگتا ہے جو ٹرم کارڈ مان رہی ہے کانگریس جس guarantee یوج نا کو اپنی وہ ہی اتنے خرے نہیں اتریں گے اس پر بے شک ٹرم کارڈ ہے اور اس پر لگاتا ہے لیکن اپنی job سے ملی ہوئی ساری سیلری لگا کر نہیں لگاتا یا اس کو چھوڑ کے نہیں لگاتا لٹری کو ایک سائیڈ میں لگا دیتا ہے ایسے وے اپنے گھروں سے نکلے اور مہدپون ہیں آج کا دن لوگ تنت کے اس مہا پر میں اپنی آہوت ڈالیں چونکہ اگر ووٹ ڈالنے کے لئے آئے ہیں تو آپ پوری طریقے سے اگر سوست ہیں تو آپ کو آنا چاہیے اور ووٹ ڈالنا چاہیے تیرہ پرتیشت سے ادھیکت کا مہددان جو ہے وہ فلال ابھی اگر کہیں تو شیڈول لوگ سبھا شیٹ پر ہو چکا ہے بڑی سنکھیا میں لوگ جو آرہے ہیں آپ کو پولنگ بوت دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں اس اور پولنگ بوت ہے اور یہاں بڑی سنکھیا میں لوگ جو ہیں اب وہ ووٹ کرتے ہوئے آرہے ہیں کچھ مہل آئے اگر آرہی ان سے ہم بات کرنے کوشش کرتے ہیں ووٹ ڈالے ہیں آپ کیا پرات مکتہ ہیں آپ کے جلے کی سب کچھ ملتا ہے جیت کے پرت اپنے چلت لگتار الگ پولنگ بوت سے آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں اس وقت اترا خند میں سوامی رام دیو نے اپنا ووٹ کاف سوامی رام دیو نے اپنا ووٹ یہاں پر ڈالا ہے مددے تھے جو آپ چند کی بیچ میں لے کے گئے دیکھ مددے تو یہاں بی روز گاری تھی اور دوسرا جو ان کا جھوٹ فریب اور جملے اور ڈیولپمنٹ کے نام پہ یہاں کافی چیزیں ہونا باقی تھا جس طریقے سے دوسرے سانسدی چھیتر میں خنوڑا دیکھ لی ہمارے جیلے میں اور سیونی جیلے میں کچھ بھی وکاس نہیں ہوئی تو وہ سب مددے تھے جو سراشتی مددے ہوتے سمرار سرسوار کو آپ سن رہے ہیں بالا گھار سہی کانگریس کے طرف سے پرتیاشی ہیں اور پور ویدھائی اشوک سرسوار کی بیٹر ہے اور ہم نے دکھایا تسویر کی بھارتی پاردی نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہمارے ساتھ سہی ہوگی جبل پور سے ویجی اندری بھی جڑ چکے ہے جبل پور میں اتنا تبدیل جبل پور میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا شہری ویدھان سبھاؤ میں حالان ہمیشہ سبھ کچھ کام ہوتا لیکن جبل پور سبھ شروع دو گھنٹوں میں دیکھا جائے تو تیرہ دشمل پانچ شون فیزدی ہے اور 2019 کے جو مددان کے آکڑے ہیں اس سے کچھ یہ بڑھا ہوا ہے حالان کی 2019 میں 79 فیزدی مددان ہوا تھا اور دیکھنا ہوگا کہ اس بار یہ مددان بڑھتا ہے کچھ دیر پہلے جب ہم نے کانگریس کے راست سانسد ویوک تنکہ سے بات کی تو انہوں نے کہا پور پرسنٹیج بڑھے بڑھے اور اگر رچنا اس وقت میں موجود ہوں صبح ہم نے یہاں تصویر سات بجے کی دکھائی تھی یہاں 40 40 مددات کی ایک کتار یہاں لمبی لگی ہوئی تھی ووٹر جاگ رک بھی ہے وہ دیکھ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 12 بجے تک پور 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 بڑھے گا اور چونکہ نروی نروی آیوگ نے شام کو 6 بجے تک وقت مددان کرنے لئے دیا ہوا ہے لہذا شام کو بھی اچھا خاصا مددان ہو سکتا ہے جلال نروی 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 ادھیکاری دعوی پور کانگریس اور بجے پی دونوں کے ہی پرتیاشی دے دوں میں دونوں ہی پرتیاشی نے اپنا اپنا مددان جو ہے وہ کر دیا ہے پریوار کے ساتھ پوجا پارٹ کرنے کے بعد سمبند پولنگ بوت پر پہنچے تھے اور ساتھ بجے پی اور کانگریس کے تمام بڑے نیتا جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور دعوی ضرور کر رہے ہیں کہ ایک طرف BJP ایسا کہتی ہے کہ تقریبا تین دشک سے وہ لگاتار IBC 24 دیکھ بندیل خند میں اس کا اثر ہوگا اتر پردیش کا جو بندیل خند والا حصہ ہے وہاں بھی اس کا پربا ہوگا کیونکہ بندیل خند کے بارے میں چرچہ سے ہی پردھان منتری نے شروع کی ہے دیکھیں آپ بڑی باتیں جو انہوں نے کہیں ہیں سینہ کو آت نربھر بنایا بی جی پی کی سرکار نے ویدیش کو تیس ہزار کروڑ کے ہتھیار بھیجے ہیں آج ہیس کی کے پرمان ہوئی جانکاری دی تین کروڑ غریبوں کیلئے پکے آواز کا نرمان کیا کین بیتوہ ندی کو جوڑا جا رہا ہے خاص سیوجنہ کے تیت محلاؤں کی نام سمپتی کا ذکر کیا تین کروڑ بہنوں کو لگپتی دیدی بنانے کی گیرنٹی لی گئی ہے پردیش سرکار کے دوارہ موہن سرکار کے دوارہ یہ بھی آپ تک پہنچا دیں اس وقت سارے دیش میں چناؤ کے بیچ میں کچھ کبر ہیں سڑکوں کی جانچ کے لیے بی ایس ایف کا بم سکوڈ تیار ہے سڑکوں پر نکل کر گہن چیکنگ میں جھٹا ہے سڑک اور کناروں کی سگھنتہ سے جانچ کی جارہی ہے کیا اور کس طرح کے حالات ہیں وہاں روڈ سیفٹی کو لیکر کیا مہم چلائی جا رہی ہے کیسے روڈ اوپننگ پارٹی ہے روڈ کلیرنس پارٹی نکلی ہے ہمارے سہی ہوگی آپ کو دکھا رہے ہیں لوگ سبا کا پہلے چلن کا مددان آج ہو رہا ہے پورے دیش میں اور اس کے ساتھ ہی بستر سمبھاگ کے علاقے میں جہاں پر ساٹھ ہزار جوان تینات ہے تاکہ سرکشت طریقے سے بددان ہو سکے وہاں پر سرکشا کرمی ہر چپے چپے کی جانچ کر رہے ہیں اور ہم نرائن پور کے علاقے میں ہیں جہاں پر سرچنگ پارٹی ہے اور روڈ پر جانچ کی جاری ہے تاکہ کوئی آئیڈی چھپی نہ ہو کیونکہ لگاتار الٹ مل رہے تھے اور کس دنوں پہلے بھاجپا نیتا کی ہتیا بھی ہوئی تھی اور آج بھی آپ بتا دیں کہ بھاجپا نیتا کے ساتھ تمام کئی کاروباری کو دھمکی ہو لی ہے سرچنگ ٹیم نکلی ہے آپ دیکھیں گے لوکیشن کا ہم اجاگر نہیں کریں گے سرکشہ کارن یہ نہیں بتا پائیں گے کہ کہ پر سرچنگ ہو رہی ہے لیکن آپ بتا دیں سرکشہ بھل ہے اور لگاتار سرکو کی جانش کی جاری ہے کہیں پر کسی پر چھوک نہ ہو جس سے جنہ ہو کیونکہ آپ کو بتا دیں لگاتار صبح چھے بجے سے ہم ریپورٹ کر رہے ہیں جو مدان کیندر ہے وہاں پر ووٹرز کی لائن لگ رہی ہے مگر یہ تصویر دیکھنے والی ہے جیسے دیکھئے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر سرکشا کر سرچ کر رہے ہیں کوئی بھی چھوک ہوتی ہے تو پورا پرشاشن لگا ہو ہے تو اس لئے آئی بیسی ٹوئنٹی فور کی ٹیم بھی اپیل کرتی ہے جب پورے پورا پرشاشن پورے دیش کشاشن راج کی سرکاریں سرکشا تمام لوگ اسے سفل رہنے میں لگے ہوئے تو آپ بھی اپنے گھروں سے نکلے اور جا کے مددان کرے کیامرامن نظیر خان کے ساتھ سندیف شکلا آئی ویسی ٹوئنٹی فور نارائن پور سے تو بستر واسیوں سے اور مددی پردیش کے بھی چھ سیٹ جہاں آج نروا چن کی پرکریا چل رہی ان سب سے اپیل ہے کہ جائیں کرپیہ ووٹ کریں دیکھیں آپ سرکشا کرمی جان جو کے میں ڈال کر لگاتار آپ کے لئے سلکھوں پر سرکشا میں تینات ہیں چندوڑا میں مددان کرمیوں کی دیوٹی کرتے تصویریں وائرل ہوئی ہیں سشیلا کنیش ووٹرز کی انگلی میں سیاہی لگاتے ہوئے آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں چندوڑا شہر کے ہندی مین بورڈ بوٹ پر ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے ای ایم مددان کرمی ہیں آفیشل ہیں جو شہر کے بیتر سدور علاقوں میں اور کئی بار تو مہلا بوت پر آپ کو سرکشا سے لے کر مددان کے ذمہ دار افسر تھک ہر ایک مہلا ہی نظر آئیں گے ایسے تمام بوت پر مہلا دیوٹی نبھاتے آپ کو نظر آئیں گے انہی میں سے ایک تصویر ہے جو اس وقت وائرل ہے بوترز کی انگلی پر سیاہی لگاتے اور لوگوں کو بتاتے کہ انہیں کس طرح س ووٹنگ کرتی ہے ای وی پی ٹی ازرائیل ایران کے حملے کے جواب میں ازرائیل نے مسائل اٹیک کر دی سین ٹھکان اوپر املا ہوا ہے کئی اوڑا نے ڈیوٹ کی گئے گاندینگر میں کیندری منتریا مشان نے نامان گن داخل کر دیا اس دور ان کے ساتھ گجرات کی موکی منتری اور بڑی سنکھیا میں بی جی پی نیتا موجود رہے پرچہ بھرنے کے بعد امیشہ نے بی جی پی جی پی سرکشہ بستر میں یو بی جی دھماکی میں گھائل جوان پر دکھ پرگٹ کیا اور جل سواست کی لاب کی کامنا کی جوان مدان کندر کی سرکشہ میں تینا تھا نقسلی کے پریس نوٹ کے باد کانکیر نقسل انکاؤنٹر پر سیاست اب بھی جاری ہے ڈیپٹی سی ارون صاحب نے کانگریس پر تی خواہ بار کیا کانگریس نیتا پہلے بھاشن دیتی کدار کشپ نے اس وقت ووٹ ڈال دیا مہیش کشپ بستر لوگ سب سیٹ سے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا کنہوں نے ووٹ ڈال آم جنتا کی تصویر تو ہم پہنچ آئی رہے لیکن اس کے ساتھ کون سے پر دیا یہ تصویر بھی آپ دیکھ 21 راجیوں کی 102 سیٹ پر بھارتی پاردھی آپ کو بتا دیں یہ بالا خار سے پر سیٹ 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 بیجی پی بیجی پی بیجی پی بیجی پی بیجی پی آرون ساو کچھ کہہ رہے مددان کو لے کر سکتہ پار پچھتر پار پچھتر پار کہا ہوا ہوا پتا نہیں چلا تو یہ بھی کواسی لکھمہ جی کا دعوی پوری طرح سے نرادھار ہے بستر کی جنت بھارتی جنت پارٹی کے ساتھ ہے نریندر موڈی جی کے ساتھ ہے وشنو دیو سائی جی کے ساتھ ہے مہی سکسی کے ساتھ ہے اور بستر کی جنت نشج در سے بھارتی جنت پارٹی کو ھوٹ کرے گی مہی سکسی کو چتائے گی دیکھیں آج جس پرکار سے کانگریس کے حالات کانگریس بکھر رہی ہے کانگریس پارٹی میں بھگدر مچا ہوا ہے روز سیکڑوں ہزاروں کے سنکھیا میں کانگریس چھوڑ کر بھارتی جنت پارٹی میں سامیل ہو رہے ہیں کانگریس کی حالات خراب ہے اور اس لئے چھتیر گھر میں کانگریس پارٹی سننے میں آؤٹ ہونے والی ہے پریانکہ گاندھی راجنان گا مالے آلی ہے اس کا مطلب یہ ہوا راجنان گا کمجور ہے کانگریس پارٹی کے ترکوں کا یہ کیا بولتے ہیں ان کو خود کو معلوم نہیں ہوتا ہے بھارتی جنت پارٹی کے پاس بسٹرار پرشارکوں کی لمبی پھیر بڑا اپنا پر کتنا پر کتنا پرسنٹ جو ہے وہ ووٹنگ اب تک ہو چکی ہے اور اچھے تصویر ہم آپ دکھا رہے ہیں یہ تمام vip جو آج اپنے سنسردی سیتر پہنچ اور وہاں پر انہوں نے مطلب دکار کا اپیوگ کیا ہے رس پرموک موہن بھاگوط یہ ناکپور پہنچ یہاں سنیتن گٹکری میدان میں ہے تم ملائی بیجی پی بیجی پی اپنے بیجی پی بیجی پی پہنچ پہنچ پورو بیجی پی پریوار نکل نات اپنی پتنی الکانات اپنی بہو پریانات کے ساتھ ووٹ کاسٹ کیا ہے کانگرس پرتیاشی بستر کی کواسی لکھما ہی پہنچ جیسے ہی مددان کی پرکریہ کی شروعات ہوئی کانگرس پرتیاشی کواسی لکھما یہاں پر پہنچ اور انہوں نے مددان کیا اور موہن مرکہ متدکار کا پریوک کیا ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے پولٹیکل انیلیسٹ برون سکھا جی لیکن کونڈا گاؤ میں ووٹ نگ کی پرکریہ جاری ہے صبح سے ہی مددان کینڈر میں لمبی کتارے لگی جس کی تصویر بھی پہنچ آئے بڑی سنکھیا میں ووٹرز پر پہنچ چکی ہے صبح سے مددان کینڈروں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لمبی لمبی کتار لگی ہوئی ہے اس وقت ہم بھیلو پدر کے مددان کینڈر میں موجود ہیں جہاں مددات آئے میں کافی لمبی لائن لگی ہوئی ہے پورو منتری مہن مرکام نے اپنا مطدکار کا اپیوک کیا ہے وہ لگاتار اپنی بہاری کا انتجار کر رہے کچھ مددات آتا سے ہم یہاں چرچہ بھی کریں گے کیا پہلی بار مددان کیلئے پہنچے کیسا لگ رہا ہے پہلی بار مددان کیلئے پہنچے کیا یہ مددان سبھ ہمیں یہ موقع کو نہیں نہیں یہ پہلی مددان کس طرح سے اپنے پرتیاسی کا چناؤ کر رہے ہوں جو بھوی چیزے جن کے ہم لوگ گو تھو کر رہے ہیں تو یہ تھی یوہ مددات جو بتا رہے تھے دیش کے بھویس کو گھر نیوے پہنچ ہے اور دیش کی وکاس کو لے کر جو پارٹی زیادہ سوچتی ہے ایسے پارٹی کے ساتھ آگے بڑھیں گے کونڈا گاؤ سے آئی بی سی 24 کے لئے انجائی آدھ تو کونڈا گاؤ سے آپ یہ جائزہ دیکھ رہے تھے ہمارے صحیح ہوگی آپ کو جانکاری دے رہی سے مدداتا ہوں کھاسا عدس ہے اور اچ آج صرف کونڈا گاؤ ہی نہیں بلکہ پورے بستر سیت میں ہم اگر دیکھے 21 فی تک یہاں پر مددان ہو چکا ہے 9 بجے تک بارون جی آپ سے سمجھ چاہوں گے کیونکہ نقصال پرحاب کارن ہمیشہ بستر سیت ایک ایسی لوگ سیت ہے جو بہت زیادہ پراکرتک روپ سے چنوٹی پرون سیت ہے آپ اس میں چنوو آیوک کی تاریف کرنی چاہیے کہ پچھلے پندرہ بیس سال کے چنوو ہم دیکھیں تو ہر بار اس چنوٹی کو اپنے اوپر لیا ہے اور اس چنوٹی پر کابو پانے کے لیے اس چنوٹی پر جیت پانے کے لیے ہر دم پریاز کی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیالیس کے قریب مددان کے اندر ایسے ہیں جن کو ری لوکیٹیٹ کیا گیا ہے چونکہ کارن یہ تھے کہ ایک نالے کے اس پار ہے تو بہت زیادہ تیرن اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں بالا گھاٹ سے بھی خبر میں دیکھ رہا تھا بالا گھاٹ کے بھی نقصر علاقے ہیں میں بالا گھاٹ کو جوڑ رہا ہوں چونکہ یہ پورا ایک روڈ ہے نقصر کا مومنٹ کا تو بالا گھاٹ کے بھی جو نقصر پروحاویت علاقے ہیں ان میں سو پرتیشت ووٹنگ کی خبر آ رہی ہے اور بستر میں بھی میں پانچ بجے تک مددان ہوگا تو پہلے چرن میں بستر لوگ سو میں ووٹنگ ہو رہی تھی اور اب تین بجے تک کا جس سمائے گزر چکا ہے وہاں ووٹنگ تھم چکی ہے جو لوگ لائن میں لگے ہیں کیول وہی لوگ ووٹنگ کر سکیں گے کیول بستر ویدان سباک شیطر میں پانچ بجے تک مددان ہوگا تو پہلے چرن کا گھما سان 19 سپریل 21 راج 102 سیٹیں اور ان میں سے ایک بستر لوگ سبا جا پر بستر ویدان سبا کو چھوڑ دیا جائے تو باقی جگوں پر ووٹنگ نہیں ہو سکی گی جو لگ رک چکی ہے لائن میں لگے تھے مددان کی اندرو میں وہی پر ہی لوگ ووٹ کر سکیں گے بیجا پور دنتی وارہ چتر کوٹ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مددان اب تھم چکا ہے 3 بجے تک ہی ووٹنگ ہو نی اکلوتی ایسی 36 گھر کی جہاں پر آج پہلے چرنگ میں ووٹنگ ہو رہی ہے پی جہ پور دنتی وارہ چتر کوٹ میں ووٹنگ اب نہیں ہوگی جو لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں وہی لوگ ووٹنگ کریں گے تو بستر لوگ سوا میں پہلے چرنگ کی ووٹنگ سویدر شیل علاقہ اور 3 بجے تک کیول وہاں پر ووٹنگ ہو نی تھی اب 3 بج چکے ہیں جو لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے کیول وہی لوگ وہاں پر ووٹنگ کریں گے بستر ویدان سوا کشیتر جس میں 5 بج تک مد دان ہوں گے تو سب ویدن شیل علاقہ برون جی اسی لیے کیول بستر ویدان سوا کشیتر جو تھا وہاں پر 5 بج تک ووٹنگ ہوگی 3 بج چکے ہیں اور جو لوگ کیول لائن میں لگے ہیں وہی لوگ ووٹنگ کر سکیں گے بستر ووٹنگ کے معاملے میں ایک trend رہتا ہے پچھلی بار یہاں لگ بھر 70% کے قریب ووٹنگ پر سنٹ آیا تھا ابھی جب calculate ہوگا یہ ہم ماند سکتے ہیں کی چونکہ بہت ہی تیرین اور بہت ایسا ایریا ہے پہاڑ پروت والا علاقہ ہے تو یہاں جو compile data بہت لیٹ سے آتا ہے دیش کی ایسی کچھ consciences پروتر میں ہوتی ہیں ایسی کچھ consciences جو تیلنگ میں ہے اور ایسی کچھ consciences ایک اتنے پرسنٹ ووٹ ہوگا ہے فیلحال ہمارے پاس سورس ہمارے بتا رہے ہیں وہ یہاں پر 33% سے ادھیک ووٹنگ 12 بجے تک اپ ڈیٹ تھا ایک بجے تک ووٹ جب ہوگی تو یہ جنرلی بڑھ کر 65-70 کے لگ بگ پہنچ چاہیے بستر میں جب بڑھے گا بستر لوگ صفحہ پر کشف پریبار کا قبجہ رہا ہے 2019 میں بیج نے پہلی بار وہاں سے اس صدی میں کانگریز کو جیت دلائی تھی اس بار جو ہے پارٹی نے پرتیاشی بدلا ہے اور بی جے پی نے پورے دم گھم کے ساتھ بی جے پی بھاری بھاری اس کے پاس پانچ سیٹ ہیں تو اس حساب سے دیکھتے ہیں لیکن چونکی لکھمہ دکشن بستر سے آتے ہیں اور ووٹ پرسنٹ جو ہے نورمالی دکشن بستر میں اترہ ہوتا نہیں دکشن بستر لوگ صفحہ کے دکشن علاقے میں جو ہے کونٹا بی جاپور تھوڑی سی دکشن پسچم کہہ سکتے ہیں اس کو تو بی جاپور تو سب سے زیادہ کم ووٹ پرسنٹ کے لیے جانا جاتا ہے 36 سب سے کم ووٹ پرسنٹ والی ویدھان صفحہ بھی کونٹا میں بھی ٹوٹل 80 90 ہزار ووٹ پڑھتے ہیں ان سے فیصلہ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کہیں نہ کسی نہ کسی روپ میں جو بھی ستہ میں ہوتا ہے سرکار میں اس کو ملتا ہے بھناش ووٹنگ پیٹن کی آپ بات کر رہے تھے ورون جی ایسا بھی ہوتا ہے گامین علاقوں میں صبح زیادہ ووٹ ڈلتے ہیں اور شہری علاقوں میں آفٹرنون چھٹی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ٹریڈ میں بھی باجار میں بھی تھوڑی شیتھلتا رہتی ہے دیر شام میں وہاں پر لوگ اپنا گھومنے مونے کا پلان بناتے ہیں تو وہ کھانا وانا کھا کر کے دو پہر میں گیرہ برے 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 شہر میں تو یہ نوربل ہوتا ہے اسپیشلی بستر میں اور گرامین کی اگر بستر کے معاملے میں بات کریں گے ابیناش تو وہاں صبح صبح لوگ اس لئے نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کی دنچریہ ارلی مارننگ سٹارٹ ہوتی جن جاتی سماج جلدی اٹھتے ہیں جلدی سن کی دنچریہ شروع ہو جاتی ہے تو صبح صبح سب سے پہلا کام یہ کر دینا چاہتے تاکہ وہ اپنے حساب سے کھیتوں میں جائیں گے جنگل میں جائیں جو بھی اپنی آجی وقا کے سور سے اس کے لئے جائیں گے وہاں سے لوٹنا جانے کب تک ہو اس لئے پہلا کام یہ کر دینا چاہتے تو آپ نے دیکھا ہوگا بستر کا جو شروع آتی جو تھا صبح 10-11 بج تک ہمارے پاس روزحان تھے ووٹنگ ٹرین کے جو ووٹنگ پرسنٹ کے وہ اب تھے اٹھے ہوئے تھے یعنی بستر صبح 10-10 11-11 بج تک 21% کر چکا تھا اس کے بعد پھر نگری شیطروں میں ووٹنگ ہمارے سیوگی سورپ سنگ پریہار سیدھے لائف جڑے ہوئے ہیں سورپ بتائیں ابھی تک وہاں پر ووٹنگ پسنٹ کی کیا آکڑے سامنے آئے بلکل دیکھئے ویناس میں بھی دنتے وڑا سہر میں ہوں اور دنتے وڑا سمیت پورے بستر لوگ چواہ کے ادھیکانس لگ بھگ پچیاسی سے نبے پرتیسط مددان کے اندروں میں سمیت ختم ہو گیا ہے مددان کا لیکن جو اندر آ چکے ہیں انہیں آنے دیا جارہا ہے انہیں مددان کرنے دیا جارہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ابھی دنتے وڑا کے مددان کے اندر میں ہوں اور جہاں پر ایک دیویانگ ہے وہ آ رہے ان کے ساتھ پریجن بھی ہے اور دوسری اور ہمارے جو کیمرو دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہ مددان کے اندر بنایا گیا تھا یہ مددان کے اندر میں ایک بھی آپ کو مددات نہیں دکھائی دیں گے ادھیک مددات نے اپنے مددکار کا پریوک کر اور کچھ پریجن آئے ہیں وہ سیل پی لیے سب سے مہتپور بات یہ ہے کہ یہاں پر لگ بھگ پورے بستل لوگ سبھا کی بات کرے تو 45% سے زیادہ مددان ہو چکے ہیں اور فائنل ڈاٹا لگ بھگ سام کو 6 بجے تک ہوگا اور 3 بجے جیسے میں نے بتایا کہ 85% 90% مددان کے اندروں میں ختم ہو گئے مددان کی جو سمیہ سیمہ ہے اب 4 جن کا انتظار رہے گا بستل لوگ سبھا کے لوگوں کو سب سے مہتپور کی سبیرے سبیرے جو سب سے زیادہ مددان دیکھنے کو ملا جیسے میں آج دنتے وڑا سکمہ گیدم اور بیلا ڈیلا جیسے تمام جگہوں پر جیسے ہم گئے اور خاص کر گرامیر شہطروں پر گئے تو گرامیر شہطروں میں تو جو سبیرے 5 بجے سے لائن لگی تھی اور جیسے ہی جب سات بجے مددان کے لئے سمیہ شروع ہوا تب دیکھنے والی بھیڑتی اور لگ بگ 9 سے 10 بجے کے سمیہ میں ادھکانس مدداتا جو ہے اپنے مددگار کا پریوک کر چکے تھے اور اب جیسے میں کھڑا ہوں ایک مددان کے اندر میں جہاں کیول 2 سے 3 مدداتا ہی آپ پر پہنچے ہوئے اور پورے بستر لوگ سوہ کی بات کریں تو پورے بستر لوگ سوہ میں آج دنتے وڑا سکمہ بستر جگدل پور نرائن پور ادھکان جگہ پر ٹیمپریچر بھی بہت جیادہ ہے بہت جیادہ گرمی ہے اس لیے لوگوں نے جیادہ سے جیادہ سویرے کا سمی چونہ تھا اور جو فائنل ڈاٹا ہے وہ سام کو سات آٹھ بجے تک آ جائے گا اور سب سے مہت پور بات کی کئی جگہ پر ہمارے ساتھ دنتے وڑا میں ہمارے ریپورٹر ہیں ان سے بات چیت کریں گے یہ وید پر آپ یہ بتائیے کہ کن کن جگہ پر ہیلی گاپٹر سے مددان دل کو بھیجا گیا ہے وہ کب تک آ جائیں گے یہ ہمارے درست ہو جی دیکھیں دنتے وڑا میں تین مددان دل ایسے تھے جن کو کی بھیجا گیا یہ کو اکنڈا علاقے کے ہی تینوں مددان برگم پورٹالی اور نیلا آیا تو ان جگہ کی ستھتی ایسی ہے کہ آج بھی سڑک مارک سے جانا مطلب ایک بڑا ریسک اوٹھانا ہے تو پرساس نہیں چاہتا کہ نیرو چن کارے میں کسی پرکار کی بات آیا اور یہ ہی واجہ بھی ہے کہ دلو کو ہی لیکاپٹر سے ایک دن پہلے ہی بھیجا گیا تھا اور سرکشت طریقے سے انہیں ایک پورٹالی کیمپ پر رکھو آیا گیا اور آج مددان کی پرکریہ وہاں بھی پوری کر لی گئی ہے تو تین بجے چونکی تین بج چکا ہے تو وہاں سے کچھ دیر بعد وہ پھر سے ایک بار کیمپ جائیں گے اور وہاں سے سب سے بڑی بات سواری اوی ناس میں بتا دوں آپ کو کہ آج کسی بھی طرح کی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی ہے کوئی بھی ہتہات کی خبر نہیں آئی ہے وہ ایک جو وہاں کے اسسسٹینٹ کمانڈر ہے وہ جرور گھائل نیرواشن آئے دوارہ یہ جاگ روکتا مددات کارکرم چلائے گیا تھا کہ اپنے مددان کیسے کرنا ہے اور جیسے جگہوں پر پولیس سورکش ویبستہ تینات کیے گئے تھے تاکہ لوگ نیڈر ہو کر اپنے مددکار کا پریوک کر سکے اور خاص کر جو میں بتا رہا ہوں وہ بتائیں کیا ایک بجے کے بعد مددان ووٹنگ پسنٹیج کا دیکھیں دو بجے کا اپڈیٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 60% مددان ہو چکا تھا فیلحال ہم کھڑے ہیں 30 سمویدن شیل علاقہ ہے اور 30 سمویدن شیل مددان کیندر بھی ہے کروش نار میں ہم کھڑے پڑ چکے ہیں جترے لوگ تھے یہاں پر لگ برگ 70% لوگ ڈال کے واپس جا چکے ہیں اور یہی تصویر ہمیں زیادہ تر جگہ ناریان پور میں دیکھنے کو مل رہی ہاں لیکن جو نقصالیوں کا ریڈ کور ریڈ کوریڈور والا جو علاقہ ہے وہاں پر کہیں لیکن آپ دیکھیں کہ شہر اور شہر سے لگے ہوئے علاقے ہیں وہاں پر لگ بھگ 60 سے 70 پرتیشت تک نقصالی ریڈ کو نقصالی کوریڈور کے آس پاس جو کچھ علاقے ہیں وہاں پر کم پرتیشت ہوا ہے لیکن باقی جگہ آپ دیکھیں پورے نرائن پور کی بات سیاہی نے لگانے کے لئے لیکن آپ دیکھیں گے تو لگ بھگ 60 پرتیشت تک آکڑا 2 بجے آیا تھا تو امید کرتے ہیں کہ 3 بجے جو مدان ختم ہونا تھا ابھی تک تو لگاتار ختم ہو گا ہے لیکن یہ اکڑا بڑھ کر آیا کا امید کرتے ہیں جی ٹھیک ہے موچے ہیں ویدیشا کے پرتیاشی اور یہ ان کی پرانی سیٹ برون سخہ جی یہ ویدیشا سے شیورات سنگھ چوہان نے میں آپ کو اتحاس میں لے جاتا ہوں آپ تصویریں جو دیکھ رہے ہیں یہ رائسن جو ہے جلہ مکھیالہ ہے جہاں شیورات سنگ چوہان نامانکن داخل کر رہے ہیں یہ جو ہے ویدیشا لوگ سبھا 2008 سے پہلے جس طرح کہ اس کا وستار تھا اس میں سب سے زیادہ سیٹ یں میں لکھنو اور ایک ویدیشا تو یہ ویدیشا سے اٹل بہری باج پہ جیت گئے لکھنو سے بھی جیت گئے تو انہوں نے جو مارجن تھا وہ لکھنو میں زیادہ تھا اور وہ دلی کے قریب بھی تھی اور وہ چونکہ بلرامپور میں 1952 میں چناؤ لڑ چکے تھے تو جو ہے کانگریس کے پاس تھی یعنی 84 میں 84 میں جو ابھی لڑ رہے ہیں شویرہ سیم چوہان کے سامنے بھان پرطاب بھان شرمہ جی وہ سانسد ہوا کرتے تھے کانگریس ہی ویچار کا یہ علاقہ تھا لیکن 1991 میں جب بی جی پی کے پاس آئی تو اس پر اپچناؤ ہونا تھا تو اپچناؤ ہوا تھن کی بات ہے سردیوں کی بات ہے چھوٹے تھے یاد ہے بلے اور چھوٹے چیزیں دسمبر کا مہینہ تھا سردیا تھی اور اسی سے تصویر بھی بھوشی کی مدی پردیش میں کون ایک نیتا مل سکتا یہاں سے مل گئی تھی اس وقت ہرپریت اور ہماری سیوگی اس وقت ہماری سیوگی ہیں کون کون موجود ہے پورو مکھے منتری شیوڑ سنگھ چوہان کے نامانکن داخلے کے وقت ہرپریت بتائیں دیکھیں یہاں پر پہلے ہی پورو مکھے منتری شیوڑ سنگ چوہان جو بیجیو برمہ ان کے ساتھ یہاں پر پہنچے تھے اور ان کے ساتھ ہی پتنی سابنہ سنگ بھی نامانکن داخل کرنے یہاں پر پہنچی ہیں ساتھ میں ہی کلیکٹیٹ وہ یہاں پہ پہنچی ہے نامانکن داخل کرنے کے بعد وہ یہاں سروانہ ہوگئے لیکن بھاری بھاری جن سمہو نے ایک بریاں پر ثابت کر دیا کہ جن جن کے نیزہ شیفراز سنگ چوہان ہے اور اس بھے یہاں پر ویدیشا سے بہومت ساتھ ضرور یہ سیٹ نکال سلتے ہیں ٹھیک روپیت آپ نظر بنا کے رکھے اپ ڈیٹ آپ سے لگات سار رہنگے تو رائیسین میں پور شیفراز سنگ چوہان ویدیشا سیٹ بھارتی جنت پارٹی کے لیے نامانکن داخل کر رہے ہیں تمام دگج ان کے ساتھ موجود ہے لیکن پہلے چرن کا اپڈیٹ آپ بتا دیں اور اسی بیچ تصویر پور مکھے منتر شیفراز سنگ چوہان نامانکن داخل کر رائیسین میں ان کی پرمپراغت سیٹ بھی ہے اس سے پہلے وہ سانسد رہ چکے ہیں انیس تن کے آنبے میں جب چناؤ ہوا تھا جیسے ہمارے سیوگی بارون سا خاجی بتا رہے تھے چناؤ بھی کافی دلچسپ تھا اور ایک بار پھر سے جب دو کر رہے ہیں ایک بڑا اپڈیٹ آپ کو بتا دیں رائیسین میں پور مکھی منتری شیور سنگ چوہان نامانکن داخل کر رہے ہیں اور بڑی پرمپراغت سیٹ ہے ان کے سامنے کانگریس سے دو بار سانسد رہ چکے پرطاب بھانو شرمہ اس وقت میدان میں ہے لیکن ویدیش سیٹ پر بی جے پی کی دعویداری شیور سنگ چوہان کر رہے بڑا اپڈیٹ آپ کو رائیسین سے پتا دیں پور مکھی منتری شیور سنگ چوہان رائیسین سے دعویداری نامانکن داخل کر رہے ہیں یہ ان کی پرمپراغت سیٹ ہے 1999 سے وہ یہاں پر 1999 میں اپچنا چوہان نے اس سیٹ پر چوہان بنے تھے اور ایک بار پھر سے 24 میں 29 کی 29 سیٹ جتنے کا لقش بھارتی جنت پارٹی نے مدی پردیش میں رکھا ہے تب ویدیش کی سیٹ سے شیور رائیس سنگ چوہان ہی یہاں پر بی جے پی کی امیدوار ہیں تو ویدیش کی سیٹ بڑی ہائی پروفائل سیٹ ہے اس سیٹ پر کئی دگجوں نے چناؤ لڑا ہے چاہے وہ ششما سوراج ہو چاہے وہ اٹل ویہاری واجپی ہو چاہے وہ خود مکہ منتری شیور رہیس چوہان ہو وہ چناؤ بھی بہت دلچس تھا 1990 جب اٹل راجنیتی کی وہ قریب رہنا چاہتے تھے بلرامپور سے وہ سانسط رہ چکے تھے 1952 اور 57 میں جب دونوں سیٹ پر اٹل بیہاری باجپی جی تھے لکھنو کی سیٹ چنی ویدیش کی چھوڑی اور ویدیش کی چناؤ میں شیور سنگھ چوہان ایک ایک ایکٹیو کاری چوہان نے جیت حاصل کی اس کے بعد کئی دگج نے سیٹ پر چنال وڑا سوش م سوارج ویدیش کی سیٹ سے سانسط رہ چکی ہیں اور اب جب دوزار چوبیس میں تو نامانکن سے پہلے پوزا آرچنا بھی کرتے شیور سنگ چوہان دیکھے یہ تصویریں ہر کسی شب کارے سے پہلے شیور سنگ چوہان کے ساتھ سامنے آتی ہیں آج بھی امیدواری نامانکن داخل کرنے سے پہلے شیور سنگ چوہان نے پوزار چنال کی ہے اور اس کے بعد وہ نامانکن داخل کرنے گئے ہیں ویدیش بڑی ہائی پروفائل سیٹ رہی ہے کیونکہ دگج پر چنال لڑا تھا شیور سراج نے سیٹ پر چنال لڑا تھا شیور سنگ چوہان اس سیٹ پر چنال لڑ چکے ہیں اور ایک بار پھر سے دوزار چو بیس میں شیور سنگ چوہان ویدیش کی سیٹ سے چنال لڑ رہے ہیں آج نامانکن داخل کیا ہے تو شیور سنگ چوہان ویدیش سے بھارتی جنت پارٹی کی امیدوار رائس میں انہوں نے نامانکن داخل کیا اور نامانکن داخل کرنے سے پہلے انہوں نے پوزا ارچنا بھی کیے تصویرے لگات ہم اب تک پہنچا رہے ہیں سنتوش ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ فون شیور سنگ چوہان اسی سی پر میدان میں بتائیں کیا آپ جی دیکھیں بلکل دو بچ شیور سنگ چوہان جو سبا کر یہاں پر رائس پہنچے وہاں پر اپنا نامانکن ناریز داخل کیا ہے ان کے ساتھ 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 رمکان بھارگف اور راجس منتی کران سنگ برما یہ لوگ اندر گئے تھے جنہوں نے سبرا سنگ چوہان کے ساتھ پام جمع کیا ہے اس کے بعد سبرا سنگ شروع ہوئی ہے جو کلیکٹر سے نکلنے کے بات جو ریلی ہوئی ہے اس میں ہجاروں لوگوں کا چنسا مو دیتھنے کو یہاں پر مل رہا ہے ان کے ساتھ کون کون دیگج نیتا موجود ہیں کوئی اپجیٹ دیگج نیتاؤں میں جو ہے پرنٹل اسٹر کے نیتا وہاں پر نہیں آئے ہیں ان کے ساتھ جلے بھر کے جو نیتا ہیں پین بذائک جو ہیں پرند پٹوا ہیں پرورام چودری ہیں یہ لوگ ساتھ میں ساتھ دیگج نیتا بھر بھر ساتھ کوئی بھی نہیں آئے ساتھ ساتھ رجی ساتھ ساتھ جرور یہاں پر رہے ہیں بلکل بلکل ساتھ برابر رہی ہیں سبھا میں رہی ہیں ساتھ میں ساتھ ساتھ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ نظر بنا کر رکھیں اپ ڈیٹ آپ سے لگ آ دی تو رہ گ تو ویدیشا سے شیوری سنگھ چوہان میدان میں ہے ان کے سامنے کانگریس کے پرطاب بھانو شرمہ کانگریس کی طرف سے تال ٹھوک رہے ہیں حالانکہ کہ وہ بھی دو بار کے سان صد ہیں لیکن ویدیشا کی سیٹ پر اٹل بیاری باچ پی چون آم لڑ چکے ہیں سوش مر سوراج اور اب شیوری سنگھ چوہان بھی تال ٹھوک رہے ہیں دو زار چو بیس کے رن میں رک کریں گے کچھ اور پولٹیکل اپ جویٹس لنچ کے دوران کیا بات چیت کی ہے کواسی لکمہ سننے آپ بھی چھ گھر میں آج پہلے چرڑ کا مددان ہو رہا ہے اور بستر کی سبھی مددان کے دیکھئے وہ کھانا کھا رہے ہیں اور ان کی دھاروں پتی جو ہے بودری جی بھی ہے اور ان سے بودری بودری جی بھی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے لکھما جی کو کیا کہ آج کھانا کھلا رہے ہیں چکچی مسلی جی بتا دائیں اور بیڑا اور دال اور وہ بیڑا پیج 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 بھی کھلا رہے ہیں آو اچھا کھانا کھلا رہے ہیں آپ اپنے پتی کو تو آپ پچھا بھیجائیں گے آپ پدری بہت پیار کرتی آپ کو تب تو چون اب جی تے ہمیں یہ بتائیے لکھما جی آپ اگر جی جاتے ہیں تو آپ کی سب سے پہلی پرات مکتہ کیا رہے گی یا کھا وکاس ریل وے آو او او نم ڈی نگر نار پولا ورام چھ مہینے اندر راو گاٹ کر رین لائن ڈردر پور لیکن مال سرکار آپ کی لیکن سرکار تو پکا آئے گا راہل گاندی پردان منتری پکا بنے گا لائش روال تا آپ لوگ 40 ہز جی 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 ہوئی تھی دیپاک بیچ کی اس بار کیا لگتا ہے کچھ اُلٹ ہے اس سال اس سے ڈبل جی زیادہ تو اپکل ملا کر یہی ہے کہ آج مددان ہو رہے ہیں اور اس سا بھی بستر لوگ سبا کے مددات کو دکھنے کو مل رہا ہے اب چار جن کو پتا چلے گا کہ بستر میں کس کی جیت اور کس کی ہار ہو رہی ہے کیمرا ہمین اجی کے ساتھ سور اپ سنگ پریار آئی بستی 24 سکھ مار تو پہلے چرن کے گھما سان میں اس بار بستر اکلوتی سیٹ 36 گھر کی جہاں پر ووٹنگ ہو نی ہے تین بجے تک اگر بستر لوگ سبا کی بات کریں تو بستر ویدھان سبا چھوڑ کر باقی سبی سیٹوں پر مدان تھم چکے ہیں جو لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں بستر ویدھان سبا میں 5 بجے تک ووٹنگ ہو گے تو ایک بڑا اپ جیٹ آپ کو بتا دیں ووٹنگ اپ جیٹ بھی آپ تک پہنچ رہے ہیں پرسنٹیج کتنا ہوا ہے کتنے لوگ لائن میں لگے لگا تار ہر اپ ڈیٹ آئی بی سیٹ 24 تک پہنچ رہا ہے تو ہمارے سیوگی نریش مشرا اور وید پرکاس سنگم ہر جگہ سے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ رہے بستر ویدان سوا میں سب سے پہلے روک کروں گا نریش جی آپ کا نریش اگر دو بجے تک آئے ہو کتنے پس ووٹنگ ہوئی اب تک دیکھئے افیشل جو آئے ہیں وہ دو بجے تک آئے ہیں اور تقریبا 58 پرچت کے آس پاس کا یہ ووٹ ابھی تک پتا چل رہا ہے حالان ابھی انتیم آکڑے آنے باقی پچھلی بار چاچٹ شرط وقت ہے اور اس بیچ یہ لوگ مددان کرنے آئے زوبہ یہ لوگ نہیں آ پائے تھے تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی نہیں سبھر اسے ہم لوگ سبھر مائلاؤں کے لیے بہت اچھی سرکار ہے ان کے لیے آج جو چل رہا ہے میلاؤ سبھ خوش ہیں بتائی نا نہیں بہت اچھا محل بن گیا سبھ بہت بڑی لی لی تھا لیکن پھر بھی لوگ اپنا ٹائم نکال کے ووٹ کرنے آ رہے ہیں اس لوگ تنتر کے مہا پہر پہ اس لوگ تنتر کے مہا پہ پہ آ گا وید پرکاس سنگم ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بتائیں وید پرکاس ووٹنگ پرسنٹیج کے آکڑے تین بجے تک آگئے ہیں کیا یا دو بجے کے جو آئے ہیں وہ بھی بتا دیں دو بجے تک کے آگڑے آئے ہیں اس کے مطابق لگ بھگ پچاس پتیس مددان یہاں پر لوگوں نے کیا ہے ایک لاکھ نبی ہزار قریب مددات کی سنگیہ ہے تو ایک بڑا فگر بھی سے کہا جا سکتا ہے چونکہ سبھا سات بجے سے دو پہ تین بجے تک سمائے نرداری تھا اور سبھ سات بجے کے پہلے سے لوگوں نے مددان کے اگر پیچھلے لوگ سبھا ویدان سبھا کی بات کر تو ایسے میں انداز یہی لگا جا رہا ہے کہ اس بار بھی سات سات پر سات 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 ہمارے نرائن پور سوڑے ہوئے سندی پچھلی بار سب آپ سے بات چیت ہوئی تھی سات پر سات 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 تکڑی تھی سرچنگ کرتی رہتی تھی تب سے آج تک سرکشہ کی جد میں تھے سبھی مددان کیندر تو بہت ہی اچھا اس کا جو ہے ریزنڈ دیکھنے کو ملا سب سے اچھی بات ہے کہ ڈنڈون جہاں پر بھات پرے تک یہ ہتیا ہوئی تھی اس کے علاوہ آتی سویدر جو مددان کیندر اپنے وہاں بھی آپ کو تصویریں دکھائیں وہاں بھی لوگ الٹی بٹی دکسجیوں کی دھمکی کے بعد بھی چیتاونی کیا رہے گا جی ٹھیک ہے سندیپ نریش مشرا جی ہم اس وقت ہمارے سعیوگی جگدلپور سے سیدھا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آہ نریش جی آپ لوگوں سے وہاں پر بات چیت کر رہے تھے ابھی بھی لائن میں لوگ لگے ہوئے ہیں انہیں دیکھیں کتار تو اب ختم ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی اکہ دکھا لوگوں کا آنے کا سلسلہ زاری ہے اور چاہے بزرگ ہو یا یوہ ہوں آپ کو وہ ووٹ کرنا رہے ہیں جی آپ کو کہنا رہے ہیں جی 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 مہلا ہمارے ووٹ کر رہے ہیں اس لاب جی وہی وہ نیدو کاملپور کا جی آپ کو گائیں گے جی جی سکشا روزگار چکیتسا اس کو پراتمکتا ملنا چاہیے ہم وہی سوچ کے اسی مددے پہ دیکھ رہے ہیں جی اور مہلا ہو کو ہمیشہ سمانتا کادھیکار ملنا چاہیے لیکن دوپہر کے وقت آئے جی جی یہ نانی جی لوگ کو لے کر کے آئے ہوں میں تو ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم لگے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دوپہر میں بھی مہیلائیں آ رہی ہیں اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں سے ہم نے باتچیت کی اور دوپہر میں بھی لوگ یہ دیکھ کر آ رہے ہیں کہ کافی دھوک زیادہ ہے تو تعداد کم ہے کتارے کم ہونی شروع ہو گئی ہیں لیکن اب کیونکہ پانچ بجے تک کا وقت ہے جگدلپور اور بستر ویدان سبا میں تو یہاں دیر شام تک ووٹ کا سلسلہ جاری رہے گا یہ بلکل صحیح بات ہے کہ جو اندرونی اور نکسل پروہوی چھیتر ہیں یہاں پر جو ایک سٹیٹیجی بدلی ہے نرباچان آیوگ نے کہ تین اس طریقے سرکشہ ایسی پولنگ لوکیشنز پر دی جائیں جہاں پر ووٹر سرکشت محسوس کر سکے اس سے پہلے ہی ہوتا تھا کہ کیول مدان دل کو سرکشت رکھنے کیلئے رنیتی ہوتی تھی تاکہ EVM کی لوٹ نہ ہو جائے لیکن اب یہ جو گاؤں کے آس پاس ایک بڑا قوڈن تیار کیا جاتا ہے تو اسے ووٹرز بھی بہشکار کے اعلان کے بعد زود ووٹ کرنے بہتر طریقے سے آ رہے ہیں جو لیئر تیار کی جاری ہے پہلے یہ کوشش تھی کہ کیسے مدان دل سرکشت رہے EVM سرکشت رہے لیکن کوشش پرشاشن کی یہ بھی ہے کہ ووٹر بھی سرکشت نسیج کرے نریش مشرا جی بیت پرکاس سنگم سندیب شکلہ جی اپ سبی کا دھنیواد اماسہ جنڈنے کے لئے آپ نظر بنا کر رکھے گا اپڈیٹ آپ کا پلپل سے ہم لیتے رہیں گے اسی بیچ آپ کو مدی پردیش کی سیاست جڑا ایک بڑا پولٹیکل اپڈیٹ بتا دیں چندوارہ میں کونگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرطاؤں میں جڑپ ہو گئی ہے جڑپ میں کئی کارکرطاؤں کو چوٹ آئی ہے متدان کے دوران یہ ویباد ہوا ہے چندوارہ کے وارڈ پچیس کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے تو ایک بڑا اپڈیٹ آپ کو چندوارہ سے بتا دیں تو سیدھے آپ کو یہ وہ تصویر ہے جہاں پر بیجاپور کے جوان گھائل ہوئے تھے آئی ڈی بلاسٹ میں یہ سیدھی تصویریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو بیجاپور میں جو آئی ڈی بلاسٹ کے بعد جانکاری ملی کی یہاں پر گھٹنا ہوئی ہے اور اس جوان کو یہاں پر لائے گیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیار پیپ کے جو جو جوان ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے تھے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کے ٹیم یہاں پر پوری طرح سے مستعد تھے اب اس جوان کو جو ہے ہسٹیتی لے جائے گیا ہے اور جس طرح کی ستھیتی نجار آ رہی ہی کہ ستھیتی جو ہے وہ ٹھیک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سے سیار پیپ کے جو افسر ہے وہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور انس کا کسل سے کھل رہے ہیں تو آج بستر میں چناؤں کے ٹھیک دیرون ہی یہ حادثہ ہوا تھا نقسلیوں نے لینڈ مائنڈز بھی ساکر رکھا تھا وہ لینڈ مائنڈ بلاسٹ ہو اور اس بلاسٹ میں دو لوگ جو ہے جو ہے جو جو ہے تو بیجاپور میں آئی ڈی بلاسٹ کے بات جو جو جوان گھائل ہوا تھا جو ایریا ڈومینیشن پر نکلے ہوئے تھے انہیں اب اسپطال پہنچا دیا گیا ہے اور جہاں ان کا الاج اب بہتر طریقے سے کیا جا سکے گا یہ لائی تصویریں ہمارے سیہوگی راجش مشورا کمیرمن لکھین شرما وہاں پر لائی تصویریں اب تک پہنچا رہے تھے بیجاپور میں جو جوان گھائل تھے آئی ڈی بلاسٹ کے دوران جو چپیٹ میں آ گئے تھے ایریا ڈومینیشن پر نکلے تھے اب انہیں بہتر الاج کے لیے لائی گیا ہے سامودائک ستھاستکیندر میں جہاں ان کا الاج اب بہتر طریقے سے کیا جائے گا تو سائیک سنانی جوان کو اب رائیپور بھیجا گیا ہے رائیپور کے نارینا اسپطال انہیں لائی گیا ہے تو رائیپور کے نارینا اسپطال اب جوان کو لائی جا رہا ہے بودھ کے آسپاس ایریا ڈومینیشن پر پارٹی نکلی تھی اور بودھ کے آسپاس سرکشابل ایریا ڈومینیشن کے لیے نکلے تھے بھیراؤگر تھاناکشتر کے چیکہ کا یہ ماملہ ہے میرم گر لکھا ہوا ہے پناہ دے رہا ہوں میرم گر لکھا ہوا ہے پناہ دے رہا ہوں میرم گر لکھا ہوا ہے پناہ دے رہا ہوں میرم گر لکھا ہوا ہے پناہ دے رہا ہوں میرم گر لکھا ہوا ہے پناہ دے رہا ہوں تو بیجاپور میں آئی ڈی بلاسٹ کے دوران جو جو جوان گھائل ہوئے تھے انہیں اب بہتر علاج کے لئے اسپطال پہنچا دیا گیا ہے ایریا ڈومینیشن پر وہ نکلے تھے جنہیں اب بہتر علاج کے لئے اسپطال پہنچا دیا گیا ہے بہرگمگڑ تھانا علاقے کے چہیکہ میں آئی ڈی بلاسٹ ہو گیا تھا جس میں ایریا ڈومینیشن پر نکلے جو اسپطال پہنچا دیا گیا ہے ایکسلوزیف تصویریں ہم اب تک پہنچا رہا ہیں بیجاپور میں آئی ڈی بلاسٹ کے دوران سی آر پی ایف کے اسپطال پہنچا دیا گیا ہے جو ایریا ڈومینیشن پر نکلے تھے وہ آئی ڈی بلاسٹ کی چپیٹس میں آ گیا ہے انہیں اب ایئرپورٹ سے سیدھے دیویندر نگر کے نارینا اسپطال لائے گیا ہے جہاں پر ان کا بہتر علاج کیا جائے گا ایک بڑا اپڈیٹ آپ کو رائی پور سے بتاتے ہیں آئی ڈی بلاسٹ میں جو جوان گھائل ہوا تھا انہیں اب سیدھے رائی پور ریفر کر دیا گیا ہے رائی پور کے نارینا اسپطال میں انہیں ریفر کیا گیا ہے دراصل ایریا ڈومینیشن پر ٹیم نکلی ہوئی تھی آئی ڈی بلاسٹ میں اسسسٹنٹ کمانڈنٹ سی آر پی ایف کے گھائل ہو گئے تھے بیجاپور میں یو بی جی ایل بلاسٹ میں دو جوان گھائل ہوئے تھے حادثے میں ایک جوان شہید ہوا تھا اور گھائل سی آر پی ایف کے جوان کو اب رائی پور لائیا گیا ہے ایرپورٹ سے سیدھے دیویند بنگر کے اسپطال انہیں ریفر کر دیا گیا ہے بہتر الاج ان کا ہو سکے اس لئے سیدھے انہیں رائی پور لائیا گیا ہے تو ایک بڑا اپڈیٹ آپ کو رائی پور سے بتا دیں سی آر پی ایف کے گھائل جوان اسسٹنٹ کمانڈن جو تھے جو ایریا ڈومینیشن پر نکلے تھے لیکن آئی ڈی بلاسٹ کے چپیٹ میں وہ آ گئے تھے انہیں اب سیدھے رائی پور ریفر کر دیا گیا ہے ایرپورٹ سے سیدھے نارینا اسپطال لے آیا گیا ہے بہتر الاج کے لئے تاکہ جل سے جل وہ ٹھیک ہو سکے تو آئی ڈی بلاسٹ ہوا تھا بیجا پور میں ایریا ڈومینیشن پر ٹیم نکلی ہوئی تھی اس دوران آئی ڈی بلاسٹ میں دو جوان چپیٹ میں آئے تھے آئی ڈی بلاسٹ میں گھائل ہو گئے تھے ان کے دائیں پیر اور ہاتھ میں چوٹ آئی تھی راجیش مشرا ہمارے سیوگی لائیو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجیش جی بہتر الاج کے لئے رائی پور انہیں لے آیا گیا ہے گھائل جوان کو ابھی اسطحیتی ان کی کیسی ہے کوئی اپ ڈیٹ آپ کے پاس ہے دیکھیں ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو بہرامگر تھانا چھتر ہے بیجاپور جیلے میں جہاں پر چناؤں چل رہا ہے وہاں پر نکسلی ایک حاملہ ہوا تھا نکسلی نے ایک آئی ڈی بلاسٹ لگایا تھا اور آئی ڈی بلاسٹ میں یہ جو سی آر پی اپ کے دو جوان وہاں پر جو سرچنگ میں نکلے تھے آپریشن میں نکلے تھے روڈ اوپننگ میں نکلے تھے ان کا پیر اس آئی ڈی بلاسٹ میں گیا وہاں پر بلاسٹ ہوا اور دو جوان سی آر پی اپ کے ایک افسور اور ایک جوان بری طرح سے گھائل ہوئے تھے ان دونوں کو تتکال ائر ایمبولینس سے رائپور کے لیے لے جائے جا رہا تھا کہ اچیت ان کا علاج ہو مگر رستے میں ایک جو جوان ہے اس کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کو وہاں پر اتار لیا گیا جو جانکاری مل رہی ہے اس میں وہاں پر ان کی موت ہو چکی ہے اور دوسرے جو اسسسٹینٹ کمانڈر تھے ان کو رائپور یہاں پر لائے گیا کچھ دیر پہلے ہی دیوید نگر کے ہسپیٹل میں ان کو بھرتی کیا گیا ہے ہم نے ان کو اترتے ہوئے جب یہاں پر آیا اور جب اسٹیسر سے ان کو اندر لے جا رہے تھے تو ہم نے ان کو دیکھا تو وہ ہوس میں تھے مطلب اس تیتی ان کی خطرے سے باہر ہے مگر ان کے ہاتھ میں اور پیر میں چوٹ آئی ہے مگر ان کا ٹھیک سے علاج ہوئے اس لئے ان کو رائپور یہاں پر لائے گیا ہے ڈاکٹر سے اس کے پہلے جب ہماری یہاں پر بات چیت ہوئی تھی سی آر پی افسر بھی تمام لوگ کو جانکاری ملی کہ یہاں پر ایک گھٹنا ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ یہاں پر پہنچ گیا ہے سی آر پی اپ کے آئی جی ہیں ڈی آئی جی ہیں کمانڈر ہیں تمام افسر سی آر پی کے لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اس جوان گھائل افسر کو یہاں لانے کے پہلے جب ان سے ہماری بات چیت ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ ایک جوان جو تھے جو اس نکسلیوں دورہ لگائے گئے آئی ڈی بلاسٹ میں جو گھائل ہوئے تھے ان کی وہاں پر ڈیتھ ہو گئے ان کا نیدھان ہو گیا ہے دوسرے جو گھائل تھے اس کو یہاں پر لائے گیا ہے فیلال ان کی استیتی خطرے سے باہر ہے پھر بھی اس کا یہاں پر ان کا علاج شروع کر دیا گیا اور اس کو یہاں پر لانے کے پہلے ہی الگ الگ کشیتروں میں سے لاغو بھی کیا ہے اور چونکہ اب لوگ سمجھ چناؤں کی بات ہو رہی ہیں اور اب یہ پرتیاشی خود ہیں تو زائد سی بات ہے اس رائسین سے وہ پہلے بھی جیت چکے ہیں پہلے بھی سانسد رہیں ایک بار پھر سے چناؤں میدان میں ایک نئی ذمہ داری کیونکہ ویدھان سمجھ چناؤں کے بعد اب ان کی ذمہ داری بدلے گی وہ کیندر کے راجنیتی میں پھر وہ آپ اس لوٹیں گے تو اب سے کچھ دیرے بعد اور جس طرح سے آپ پولیسیز کی بات کر رہے تھے یوجناؤں کی بات کر رہے تھے لادلی بہنا یوجنہ ایک ایسی یوجنہ جس کا جو ووٹس پر اثر پڑا تھا جس طرح سے مدرپردیش کی بہنوں نے مدرپردیش کی ماتاؤں نے ساتھ نبھایا تھا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مدرپردیش میں بیجے پی کی جیت کا ایک بڑا جو بندو رہا وہ لادلی بہنا یوجنہ ہی تھا اور اسی کے طرز پر چھتیز گر میں جب مہتاری وندن یوجنہ لاغو کے گئی چھتیز گر میں بھی جب بیجے پی اب ستہ میں واپس لوٹی ہے پانچ سال کے بات تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مہتاری وندن یوجنہ کی بڑی مہتی بھومکا اس میں رہی ہے اور اب مہتاری وندن یوجنہ کی طرز پر جس طرح سے اب ویروڈی پارٹی جو وپکشی پارٹی ہیں وہ بھی اب اس پر مہالکشمی گیارنٹی یوجنہ لے کر آ چکے ہیں تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو آئیڈیا جو بیسک آئیڈیا تھا وہ تو پورو سیم شبراہ سنگھ چوہان کا ہی تھا جو لادلی بینا یوجنہ تھا جس کی طرز پر مہیلاؤں کے لیے الگ الگ طرح کی یوجنہ جو ہیں وہ لائی گئی اور نشی طور پر مہیلا ووٹرز کی جب ہم بات کرتے تو مہیلا ووٹرز کا اس بار بے حد خاص بھومکا جو ہے وہ رہنے والی ہے بلکل کئی تصویر ہم نے دیکھی رکھتر جہاں پر جو مہیلائے ہیں مہیلاؤں میں اتصال اس بار بہت ہی گھجب کا ہے بھاہوک نظر آئی تھی جب وہ مکھ منتری نہیں بنیتا بھاہوک بھی نظر آئی بہت تصویر بھی اور آپ کو بتا دے لادلی لکشمی یوجنہ سے اس کے شروعات ہوئی تھی اس کے بار لادلی بہنا یوجنہ یعنی دو دو یوجنہیں ایسی رہی ہیں جو مہیلاؤں کو لے کر یہاں کی سرکار لے کر آئی تھی اور اس میں مکھ بھومی کا شیورا سنگھ چوہان کی تھی جب وہ مکھ منتری تھے تب وہ اس طرح کی یوجنہیں لے کر آئے تھے ہر میں مانتا ہوں یکن ہی امیت کرتا ہوں کہ ہمارے کرے کرتا اپنے مددان کے اندر پر ایک ایک ووٹ ڈلا کر کے بھاہجپا کو پرچند بھوموں سے جتائیں گے دو ہزار چودہ میں ستہائیس دو ہزار انیس میں اٹھائیس ایس بار انتیس کے انتیس لوگ سبا سیڈم جیتیں گے ہم کام نہ کر رہے ہیں مددیش کی جنتہ سے اپیل بھی کرنا چاہوں گا سرکار آپ کے ساتھ کھڑی ہے کسی پرکار کا لو بلالج دباؤ یا کوئی اناوش سے محول بناتا تو پرساسان سجگ ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہے ہماری مددیش کی جنتہ سانتی پون جنتہ ہے اور اپنا دائیتو کا نربان کرے گی اور موڈی جی نے جنگ سے دیش کو آگے بڑھایا بھارت کی پرگتی میں جو انہیں رول ادا کیا ہے وشو کے سورمانی نیتا گروپ میں وہ ستھاپیت ہوئے ہیں ہم امیت کریں گے پھر ایک بار موڈی سرکار بادانیواد تو مددیش کی مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو اس وقت میڈیا سے باتچویت کر رہے تھے اور اب ایک بار پھر سے رائسین کی اور رکھ کرتے ہیں رائسین کی تصفیر جو ہم چرچہ کر رہے تھے مہلا ووٹرز کے بارے میں تو میں یہاں پر درشک کو یہ بھی جانکالی دے دوں راہول کی پہلے چند کے چناؤں میں خاص بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک کس راجیوں کی ایک سو دو سیٹوں پر چناؤ ہو رہے ہیں اور ایک سو دو سیٹوں پر جو مدداتاوں کی سنکھیا ہے وہ سولہ کروڑ ترسٹھ لاکھ کی سنکھیا ہے اور اس میں بھی مہلا ووٹرز زیادہ ہیں اور آج تو ہم سبیرے سے تصویر دکھائی رہے ہیں ہم نے جب چھ بجے موک پول کے تصویریں دکھائی اس وقت بھی تصویریں سامنے آئیں کہ دیکھیں سات بجے سے ووٹنگ سٹارٹ ہونی تھی لیکن کئی ایسے پولنگ بوت تھے جہاں پر سات بجے ووٹنگ شروع ہونے کی بھی پہلے مہلایاں پہنچی تھی اور اس ودیش کے ساتھ کہ پہلا ووٹ اس پولنگ بوت پر وہ ان کا کاست ہو تو یہ بڑی جاگ رکھتا کی بات ہے ورنہ کچھ وقت پہلے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مہلا ووٹروں کا پرتیشت کافی کم ہوتا تھا لیکن اب تصویریں بدلی ہیں استطاع بدل رہی ہے اور مہلایں ششکت ہو رہی ہیں اور اپنے ادھکاروں کے لیے اپنے ذمہ داریوں کے لیے کتنی ذمہ دار وہ ہیں وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے پہلی بات آپ نے کہی کہ مہلا ووٹرز اپنے مددان کے پرتی اپنے ادھکاروں کے پرتیش جاگ رکھ ہوئی ہیں شاید یہ وجہ ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ مہلا ووٹرز کی سنکھیا بھی لگاتا ہے اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کیونکہ مہلایں جب پہنچتی ہیں تو اسی لیے جو مہلایں ہیں وہ جیت تیہ کرنے لگی ہیں آج کل جیت اور ہار وہ تیہ کرتی ہیں مہلایں مہلا ووٹرز ہی تیہ کرتی ہیں نشطور پر اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں بلکل ہانڈ ان ہائنڈ جاتی ہیں ایک طرف مہلا ووٹرز جاگ رکھ ہو رہی ہیں مہلا ووٹرز کی سنکھیا بڑھ رہی ہے تو دوسری طرف آپ بیکھیں دیش کی سبھی پارٹیاں جو ہیں وہ مہلاوں کے لیے وشیش طور پر اپنے لیے ان کے لیے یوجنائی بناتی ہیں اب سیدے سنتے ہیں رائے سین سے برکیاشن بیجبی کے پور مسلم شدرات سکھ کو سہو زیادہ ہے بھارت ماہتا کی بھارت ماہتا کی بھارت بریلاנים بہلا ہو کی بھارت ماہتا کی بھارت بھانٹ ele بھانٹ بھانٹ ہمارے پروہاری لوگ سبھا کے ان کا فاصل ہونا تھا لیکن فارم تو تین کے پہلے بڑھنا پڑھے گا لیکن آپ سب تالی بجا کے سواگت کریں لوگ سبھا کے پورے بدھ پدیس کے بروانی ڈاکٹر مہین رسیم دی ان کا حردہ سے سواگت ہے ہمارے یساسوی منتری آدھنی کرنسیم برما جی ہمارے ورشت نیتا ہمارے سانسد آدھنی رمکانت جی آدھنی سریس بچوری جی ہمارے لوگ پری بدھایاک اور ورشت نیتا بھائی پروہ رام جی ہمارے سیوڈک آپ پہ داروں مداد ہیں آدھنی رامبال سنگھ جی بھائی حری سنگھ جی بھائی سریدر پٹوہ جی چناؤں چل رہے لیکن آلوگ نے کہا میں تو فارم بھرمانے جاؤں گا جدہ تعلیم جا کے سکرکت کر رہے آلوگ سرما جی ہمارے بہن کرشنا گور جی بھائی رامے سور سرما جی سدے سرائے جی سورت پرکاس مینا جی آلوگ سنجر جی تاپن جی سام جی سمیت پچوری جی بھوپان کی اپ دھکش ہمارے چاروں آگرنی دلات دھکش کیونکہ پورے منچ کا میں نے نام لیا تو پھر گربوں ہو جائے جی اس لئے اسی چل جائے جان آگرنی منچ اور نیچ میں سے ہوئے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی چھتیس گڑ مہتاری کی ماں مہا مہا مائیہ کی بھارتی جانتا پارٹی جند آباد بھارتی جانتا پارٹی جند آباد کامال چھاب جند آباد نارین مودی جند آباد نارین مودی جند آباد جے پی نڈڈا جند آباد چنتمانی مہراج جند آباد چنتمانی مہراج جند آباد ایک بار پھر ایک بار پھر ایک بار پھر ایک بار جبلپور میں 3 بجے تک 48 پھر ایک بار پھر ایک بار پھر ایک بار سیدھی اب اپ جیٹ آپ تک مہنچا دیں بستر میں 3 بجے تک قریب قریب 50% ووٹنگ ہوئی ہے بیہار میں دوپہر 3 بجے تک 49.7% مددان ہوا ہے تو مدیبردیش 36 گل اور بیہار کا ووٹنگ پرسنٹیج کا اپ جیٹ آپ سکرین پر دیکھ پا رہا ہے 36 گل میں 3 بجے تک قریب 50% ووٹنگ ہوئی ہے اور بیہار میں دوپہر 3 بجے تک 49.7% مددان ہوئے ہیں اپ ایک شب کرت کم مددان بیہار میں ہوئے ہیں جبکہ مدیبردیش میں 3 بجے تک اوورال 53.4% مددان ہوا ہے موسیقی 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 نمن کرتھوں جو پچھلے بیدان سبھا کے چناؤں میں سرگوزہ میں کانگریس کے سپڑا ساپ کر دین 14 کے 14 سیٹ بھارتی جنتہ پاٹیلا جیتا کے ایتیہاسی کام کر دین ایسے دیتو لکار کرتا بھائی بہنی ملہ مورجوہار نمن بند ہو ہم اللہ جانگیر بھی جانا ہے اسی لئے آپ من سے جلدی بیدہ لینا چاہتھا اور میں تو یہی آپ من سے کہہ برائے ہوں کہ یہ جو لوگ صبح کے چناؤں ہے یہ بڑا مہتپن چناؤں ہے ہمار دیش کے اساسوی پردھان منتری سری نرین مودی جیلا تیسری بار پردھان منتری بنائے کے چناؤ ہے آپ سب سہمت ہے نا سب سہمت ہے تو موٹھی بان کے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے بھارت ماتا کی ایسے پردھان منتری جو گریب کے بیٹا ہے اور ایک سو چالیس کروڑ بھارت واسیلا اپن پریوار مان کے امن کے سوک اور دوک کے رات اور دن چنطہ کرتے چوبیس گھنٹہ میں اٹھارہ گھنٹہ کام کرتے اور دس سال پردھان منتری جی کے کارل آپ من دیکھے ہاں سب کا سات سب کا بکاس سب کا بشواس اور سب کا پریاس ایلا مول منتر مانتے ہوئے دیش کے گاؤں گریب کسان مدور ہر ور کے چنطہ کرے کے کام ہمار پردھان منتری جی کارین ہے پورے دنیا میں ہمار دیش کے ڈنکا باجی سے ایک سو چالیس کروڑ بھارت واسی من کے سمان پورے بشو میں بڑھانے والا ہمار پردھان منتری جی آج یہ چناؤں دوہزار سنیتالیس تک ہمار بھارت دیشلہ بکشت بھارت کے روپ میں کھڑا کرے کے چناؤں ہے اور آنے والا پانس سال میں ہمارے دیشلہ تیسرا سب سے بڑا آرثک طاقت کے روپ میں کھڑا کرے کے چناؤں ہے اور بھارتی جنتا پارٹی ہمارے یسوسوی پردھان منتری سرگوزہ سنسدی چھیتر سے شری چناؤں مانی مہراج جیلا اپن پرتیاسی بنائی سے تو آنے والا سات مئی کے آپ سب کے بہو مولی بھوٹ کمل چھاپ میں بٹن دبا کے ملے شری چناؤں مانی مہراج جی پرچند مل سے سانسد بن کے دلی جائیں بھارت کے سنسد میں جائیں اور ہمارے ناریند موڈی جی تیسری بار پردھان منتری بنیں یہی آگرہ کرے بر میں آئے ہوں اور یہ جو کانگریس جو پچھلے پانچ سال راج کریس اور بڑے بڑے وعدہ چھتی ٹھن وعدہ کر کے ایک بھی وعدہ پانچ سال میں پورا نہیں کریس بلکہ چھتیس گڑھلا بھٹا چار کے گڑ بنا دیس اپرات کے گڑ بنا دیس ہر چیز میں بھٹا چار کوئلا میں بھٹا چار سراب میں بھٹا چار ریت میں بھٹا چار ڈی ایم اپ کے راسی میں بھٹا چار اور تو اور یہ نروہ گروہ گھروہ باری کے گوبر تک ایک کانگریسی آمن خاگین آج کئی ٹھن نیتا من اور یہ مہنلا سیحوک کرنے والا دھیکاری آج چھے چھے مہنہ سال سال بھر سے جیل کے اندر میں ہیں وہ ان کے بیل بار بار کھاری جھو تھے تو ایسا یہ کانگریسی آمنلا سبق سکھانا ہے سبق سکھانا ہے گی نہیں جیسے سرگوجہ سمبھاگ میں بیدھان سبھا چناؤں میں کانگریس کے سپڑا ساپ ہوئی وہ اسے یہ 36 گھڑ میں ابھی لوگ سبھا کے چناؤں میں کانگریس کے سپڑا ساپ کرنا ہے کرنا ہے کی نہیں ایک بھی سیٹ ایم انا لینے دینا نئی ہے پورا 11 کے 11 سیٹ بھارتے جنتہ پاٹی لاجیتا کے دینا ہے اور ابھی سو دن سے کچھ زیادہ ہو تھے سرکار کے آپمن کے سرکار کے اور یہ سو دن میں ہمارچتیگڑ کے سرکار آپمن کے سرکار موڈی کی گارنٹی میں جو وعدہ کرے رہن بہت وعدہ لہ پورا کرے کے پریاس کرے ہن جمیں اٹھارہ لاکھ پردھان منتی آواز کے سکرطی دو سال کے بقایا بونس بارہ لاکھ سے زیادہ کسان من کے سہتی سو سولہ کروڑ روپیا اکیس کونٹل پرتی اکر دھان کھر دے ہن اکتیس سو روپیا دھان کے قیمت دے ہن اور انتر کی راسی چوبیس لاکھ بہتر ہزار کسان من کے تیرہ ہزار تین سو بیس کروڑ روپیا وہ بھی دہے کے کام کرے ہن رام للا درسن یوزنا شروع ہوگی سے تیندو پتہ کے خریدی پانچ ہزار پانسو پرتی مانک بورا اکر بھی سرکار آرڈر کر چکی سے تو یہ سارا موڈی کے گارنٹی کے کام یہ تین مہنا میں سائیں سائیں ہوئی سے کی نہیں سائیں سائیں ہوئی سے نا اور باقی کام اولا بھی ہم سائیں سائیں کرو چناؤں کے بعد میں اور میں دو تین بات آپ نے بتاتے ہوئے کہ آج یہ کانگریس مددہ بھی ہن ہوگی سے یہ منٹھن کوئی مددہ نہیں ہے اس لئے بھرمائیں کے کام کرت ہیں ایک تو کہا تھے کہ اگر چھتیزگڑ میں تو سرکار بنی چکی سے ہمار ڈلی میں بھی سرکار بنی تو آرکشن ختم ہو جائی ہے نا ایسا بھرمات ہے تو میں آپ ملا بتاتوں کی آرکشن ختم ہونے والا نہیں ہے ہمار دیش کے اصوصی پردھان منتری بول چکن ہے ابھی دو چار دن پہلے ہمار دیش کے گری منتری بھی آئے رہی ان خیرہ گڑ میں امن کے سبھا ہوئی ری سے امن پھر او باتلا دوھرا چکن ہے چاہے ایسٹی ہوں چاہے ایسٹی ہوں چاہے او بیسٹی ہوں کہ ایک رو آرکشن ختم ہونے والا نہیں ہے اور ابھی ایک لاکھ روپیہ کے بھارم بھرا تھے ہمار ماتا بہنیون کے بشواس ہے ایک لاکھ روپیہ نہیں ہمیں ہمیں تو مہتاری بندہ نیوزنا میں دو بار کے دو مہنہ کے بھیج چکے ہیں ایک ایک ہزار روپیہ اور میں ہمار چھتی گڑ کے ویت منتری لکھ کہیں ہوں کہ ہر مہنہ پہلے سبتہ میں ہی ہمار ماتا بہنیون کے خاتہ میں ایک ہزار روپیہ آنا چاہیے سات تاریخ سے آٹھ تاریخ نہیں ہونا چاہیے پہلے سبتہ میں ہی آنا چاہیے اور اے بات کے بھی بھرم پھیلات ہیں کہ یہ چناؤ تک یہ مہتاری بندہ نیوزنا ہے اس کے بعد یہ بند ہو جائے گا تو میں آپ ملہ بطا تھا ہوں کہ جب تک ہمیں سرکار میں اہی تب تک کہ مہتاری بندہ نیوزنا سماپتھ ہونے والا نہیں ہے ہمار ماتا بہنیون کے خاتہ میں ہر مہنہ مہتاری بندن کے ایک ہزار روپیہ آئی تو یہ سب سارا چیز لا جانا تھا اور ابھی ہمار پردھان منتری پھر سے سنکل پتر جاری کری اسے موندیکی گارنٹی دو ہزار چوبیس وہ میں اور بڑے بڑے کام ہونا ہے تین کروڑ اور پردھان منتری آواز بننا ہے جیسے گھر گھر بجلی پہنچی اس گھر گھر نل کے دوارہ پانی پہنچا تھے اس نے گھر گھر رسوئی کے گیس بھی پائپ کے دوارہ پہنچائے کہ ہمار پردھان منتری جی کے سنکل پہ تو یہ سارا بہت اور اچھا اچھا کام آنے والا پانچ سال میں ہونے والا ہے اس لئے سبھی دیتول کارکرتا بھائی بہینی من سے میں یہی نمیدن کرتے ہوئے کہ ہمارے سرگوزہ سمبھا کے مان اور سمان آپ من کے ہاتھ میں ہے جیسے بیدھان سبھا میں کانگریس کے سپڑا ساپ کرہن اس نے یہ سرگوزہ لوگ سبھا چھتر میں بھی آنے والا سات مئی کے کمل چھاپ میں بھوملے بھوڑ دے کے پرچند مد سے بھارتے جنتا پاٹیلا جتانا ہے اور تیسری بار نانید مہودی جیلا پردھان منتری بنائک میں آپ کے سرگوزہ سنسدی چھتر سے بھی ایک سانسد کے سہی یوگ ہو ایسا دھوپ میں بھاری سنکھیا میں آئے ہو دھنیو دیتی ہمیں اپن باطلا سماپ کر رہے ہوں جائے ہند جائے چھتیز گھر تو پہلا چلانن رنبیشن 21 راجیوں کی 102 سیٹ پر ہو رہے ہیں چناو اور 21 راجیوں کے ہر سیٹ پر ہے ہماری نظر لیکن چھتیز گھر اور تصویر سنکھیا میں حالت دوسرے مطدان جگھاؤں پر پہنچ رہی تھے تصویر آپ دیکھئے یہ تصویر اپنے آپ پہ بتا رہی ہے کہ کوئی دہشت لوگوں کے مطدان کیا ہے لیکن ہرمہ جو گاؤں پورتی مطدان کے اندر اس میں اب تک نہیں ہوئی ہے جبکہ الگ 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 لوگوں میں کافی اتصال نجر آر ملہ کسولی میں آر گچہ میں اور کئی اتصال پر جو مطدان کیدر ہیں وہاں پر کافی اتصال جرور نجر آر تو یہ بھی سفدہ دی گئی کیونکہ وہاں پر نقسلیوں کا دہشت ہے اور نقسلیوں نے یہ فرمان بھی جاری کیا تھا کہ اگر انگلیوں میں سیاہی کا نظر آتا ہے تو وہاں کے جو مددات ہے وہاں تک آجادی کے بعد سے کہا جاتا ہے کہ اب تک مددان کا پریغوگ نہیں کیا ہے اور پیچھلے جو تین دسک ہے اس میں کئی نہ کئی علاقہ نقسلیوں کا بھی پرباو میں رہا ہے حال فلال میں سورک چھبلوں نے مہار کھولا ہے پرس دیش کے آقڑے آپ کو دکھا رہے میگالے کا آقڑا ہے 61.95 پردیش اور منیپور میں 63.03 فیصد تو دیش بھر میں سربادے کا جو ووٹنگ ہے وہ پورو وطر کے راج میں دکھائی پڑی ہے یہ دو پہر 3 بج تک آقڑوں کے مطابق ہے وہ 54.72 پردیش تمیل نادو میں 51 فیصد اور ترپورا میں 68 فیصد ووٹنگ ہوئی ہے ابھی تک دیش میں اتر پردیش میں دو پہر 3 بج تک ووٹنگ کا آقڑا 47.44 ہے جب پشی منگال میں 3 بج تک آقڑا 66.34 پردیش کا تو پورے دیش میں 21 راج کی 102 سیٹ پر ووٹ پڑ رہے ہیں اور ووٹنگ کے پردیش کو آپ TV سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں پہلے چرن کے گھم آسان میں ویبن راج کے دو پہر 3 بج تک آقڑ ہے پڑو چیری میں 58 فیصد راج ستھان میں 41 5 پردیش مددان ہوا ہے دو پہر 3 تک آقڑ ہے سکھ میں 52 7 2 پردیش پڑ پڑے ہیں ابھی تک آقڑ تم ilan ڈو 51 18 2 3 بج تک ٹرپورا رہے چلی اب آپ لیے چلتے سیدھے جگدل پور ہمارے سے ہوگی نریش مشرا اس وقت سارے اپ ڈیٹس کے ساتھ تیار ہیں نریش ویدان سب چناؤ کے بعد 24 کے چناؤ میں بھی اپ اس وقت تینات ہیں آپ ویبین کشتر میں گھوم کر دیکھ رہے ہوں گے بڑا لوگ سب کشتر ہے اور ساکھ کا سوال بالا لوگ سب کشتر ہے ٹائمنگ کیا ہے اور اس وقت کیا اپ ڈیٹ ہے داخل کتارے ختم ہو گئی ہیں اک دکھ لوگ لگ تار پہنچ رہے ہیں اور وہ لوگ ووٹ کر رہے اور یہ شام پانچ بجے تک قریب گھنٹے کا وقت بھی باقی ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا پونیت ابھی جو آکڑے آ رہے ہیں وہ لگ بگ 61 62 پرکشت کے آسپاس یہ مدان پہنچ دکھائی دے رہا ہے جب آخر میں کمپائل نقصل پروہویت علاقوں کے 590 مدان کے اندریادی نقصل سمیدن شیل ان کے آکڑے جب اس میں شامل ہو جائیں گے تب پوری طرح سے اس پشت ہو پائے گا کہ کل کتنے پرکشت مدان بستر لوگ سبا میں اس بار کے چنانوی ٹرم میں ہوا ہے تو فیلحال اس وقت جو پولنگ پارٹی اندرونی چیتروں میں ہیں ان کو وہاں سے باہر نکالنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ہیلی کے کچھ راجیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر چھٹ پور گھٹنائے گھٹی ہیں اس لہذا سے بستر میں اب تک کا اتحاس اور اس بار کا الیکشن کیونکہ بہت ویوستہوں کے دعوے الیکشن کمیشن نے ستھانی پرشاسن نے پولیس سرکاروں نے کیے دعوے کی مطابق ہم نے زمین پر کچھ کام بھی ہوتے ہوئے دیکھا لیکن کچھ گھٹنائے پچھلے ہی وقت میں حال میں ہوئی ہیں کیا ان کا کوئی اثر دیکھا مددات سے بھی آپ کی بات ہوئی ہوگی پورے چناؤ کو آج کی دن کی آپ سم کریں دیکھیں لوگ سب بستر میں چناؤ کرانا کافی مشکل بھرا ہوتا اور یہ جوانوں کی تیناتی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے قریب ساٹھ ہزار کے آس پاس ارس سینک اور ملا کر تینات کیا گیا تھا اور چناؤ کو لگ اب بھو اتصال نہیں رہتا ہے نقصل دباؤ میں تو وہاں اپنی شکر کم ووٹنگ ہوتی ہے جیسے بیجابور کا کچھ چھتر اور کونٹا ویدان سب چھتر ہے تو یہ اس بار دکھائی دی مسئلن سینڈرہ ہے پالنار ہے اور چندرون گنگل لگے ہوئے چھتر ہیں یہاں پر ووٹنگ کم دکھائی دی ہے اور ٹھیک کیونکہ آپ دیکھیں کہ لوگ سب چناؤ سے پہلے جس طرح سے آکرام کرنیتی کے ساتھ پولیس نے آپریشن کیے ہیں کانکیر کے پخانجور علاقے میں ایک بڑی سپورٹ کی موت ہو گئی اس گھٹنا گرم میں تو ایک گھٹنا سامنے آئی ہے وہ بھی نقصل نہیں ہے ایک جگہ آئی ڈی بلاسٹ ہوا ہے جس میں دو جوان گھائل ہوئے انہیں بہتر اپچار کیلئے رائی پور شفٹ کیا گیا ہے تو بستر لوگ سبا کا جو پورا مہوادیوں نے کر دی تھی لوگ سبا چناؤ پر چار کے دور آن بھی ممن ڈاوی کی اس لحاظ سے دیکھیں تو اس بار الٹا ہوا ہے اور چناؤ سے ٹھیک پہلے مہوادی کئی گھٹنا مارے گئے ہیں اس بات کی امید ہے جب سارے آنکڑے آ جائیں گے اور پھر ان کو ایک ساتھ ملا کر کے ہم آپ تک پہنچا پائیں گے آئیو گم تک پہنچائے گا ویویق پٹائیہ اس وقت بالا گھاڑ سے لائیو میرے سہیو کی جڑے ہوئے اور آج مدی پردیش کی چھے سیٹوں پر چناؤ ہیں جس میں سب سے پرمک تور کے اوپر مہا کوشل انچل کے علاقے اور سیٹس آتے ہیں کچھ وندے کا حصہ بھی ہے اس میں ویویق بتائیں آپ جہاں موجود ہیں ووٹنگ کو لے کر کیا اب تک آپ کا وقت ختم ہو رہا ہوگا کیونکہ وہاں پہلے سی تیہ تھا کہ نقصل پردبابی تلاک سیفٹی ایک کنسرن ہے کیا ستتی امام مددان اپنے روپ سے تھم چکا ہے لیکن ایک اتصا جو ہے نقصل پردابی تینوں چھتر ہے یہاں پر ہم دکھائی دیا بیئر میں سب سے زیادہ اب تک مددان ہوا 62% سے ادھیک ہے اور یہ 65% سے زیادہ ہو سکتا ہے مطلب جو اتصا ہے جبکی نقصل پردابی سوڑا میں بھی 50% مددان اب تک ہوا اور یہ آکڑا اور بڑھ سکتا ہے لیکن ایک جھٹکا یہاں پر سہری جنتہ نے دیا ہے اتنی بھیشن گرمی میں سہر کی جنتہ نے روچی دکھائی اور نئی سام کو زیادہ روچی دکھا رہے اور یہی کارن ہے کہ بالا گھاٹ سنسل چھتر کے دو جو بڑے سہر ہے سیبنی اور بالا گھاٹ یہاں مددان کا پرطیصت جو امید تھی اس سے کم ہے اب بالا گھاٹ سہر کی ادیم بات کرے یہاں پر مددان جو ہے 50 سے 52 سے 55 تک بتائے جا بڑے اور 6 بجے تک یہاں پر مددان ہونا ہے اس لئے اب امید ہے کہ دھوپ کم ہونے کے بعد لوگ مددان پر پہنچیں گے مددان کریں سیبنی میں جرور نیراشن جنک تصویر دکھائی دی رہی ہے 47 فیضی تک مددان ابھی تک سیبنی مددان سیبنی بجے تک نیرداری تھا مددان بڑھ چڑ کر ہوا ہے تو یہ اچھ تصویر ہے لوگ تنطر کی اور ابھی بالاگھار سنسیتی چھتر میں پورے سنسیتی چھتر کی بات کریں اور آر آر مددان کی تو یہ آکڑا جو ہے ساٹھ فیضی کے آسپاس ہو چکا ہے اور اس کے بڑھ لے کی امید ہے جب انتی مددان کے آکڑے آئیں گے تو یہ اور تیجی سے پڑھ سکتے ہیں تو کہ سکتے ہیں کہ بالاگھار سنسیتی چھتر میں ابھی مددان تین ویدان سبا چھتر کو چھوڑ دے تو باقی جگ جاری ہے انتی باقڑے آئیں جی بلکل میں آپ کے پاس لوٹوں گا بالاگھار کا آپ نے بتایا کہ 60 فیصد ووٹ پڑھیں لیکن اس وقت میرے سیوگی سندیپ شکلہ دکھائی پڑھ رہے نارائن پور سے اور سدور بستر کے علاقوں سے ووٹنگ کی ووٹنگ کی ویوستہ کی تمام تصویریں آج پہنچاتے نہیں سندیپ کی آپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس اس وقت کا چلیے سندیپ تک شاید ہماری آواز نہیں پہنچ سندیپ اگر سن پائیں ہمیں تو ضرور بتائیں چلیے اس وقت آپ کو ایک بڑا اپ ڈیٹ بھی دے دیں سخمہ سے ووٹنگ ختم ہونے کے بعد مطدان دل واپسی کرنا شروع کر چکے ہیں نقسل پرباویت علاقوں سے یہ مطدان دل واپسی کر رہے ہیں 9 کلومیٹر پیدل چلنے کے لیے یہ ویوستہ وہاں پہ کی واہنوں کا پریغ نہیں ہو سکتا تو پیدل ہی واپس لوٹ رہے ہیں مطدان دل کے ساتھ بڑی تعداد میں سی آر پی ایف کے جوان ہیں سوہ سات بجے سے دوپیر تین بجے تک ووٹنگ کا وقت تھا تصویریں آپ دیکھیں یہ مدان دل ہیں جو ووٹنگ کر واپسی کر رہے ہیں لوٹ رہے ہیں بھاری سنخیہ میں پولیس بل سرکشہ بل ان کے ساتھ دکھائی پڑ رہا ہے بجے گھور نقسل پرباویت علاقہ تو گھور نقسل پرباویت علاقوں میں مدان دل واپسی کرنا شروع کر چکے ہیں ربانگ ڈال دی انہوں نے 9 کلومیٹر پیدل چل کر مدان دل واپسی کرتے دیکھیں سندیپ پیرے سہوگی بیمارے ساتھ جنہیں سندیپ کئی سالے دل باپسی کر رہے اور پیدل ہی ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے جبان دیکھ رہے آپ بتائیں اپ ڈیٹ کیا آپ کے پاس دیکھیں اور تین بجے لگ بھگ زیادہ تر جگہ پہ مدان ختم ہو چکا تھا ایک ایوریج آیا ہے 65 سے 70 پتیش تک جا سکتا ہے تو کافی لمبی چوڑی ٹیم ہے دیکھیں آپ پوری پوری سرکشہ میں پولنگ پارٹی لوٹی ہے اور اس کے علاوہ جو سمان ہے وہ پولنگ پولنگ سمان ہوتا ہے وہ بھیجا جا چکا ہے پولنگ دل ہے اور کچھ دیر دل بھی یہاں سے روانہ ہو جائے گا آپ کو بتا دے کہ ہیلی کار پورنگ پارٹی کو لائی گیا تھا اور سب سے اچھی بات یہ رہی کہ سرکشہ اتنی کڑی تھی کہ پریا پورے نے سیکیورٹی میں پورا نگرانی میں پورا چنان سمپن ہوا ہے ایک بھی نقصلیوں کا پریا سفر نہیں ہو پائے کچھ ہی دیر میں جو نیروا چان آیوگ آکڑے جاری کرے گا امید کر رہے 65% تک یہ آکڑا جائے گا دو میں تک کی بات کرے تو 60% تک بتا جارہ تھا لیکن امید کر رہے کہ 65% تک کم سے کم 65% مددان ہوگا وہ بھی بلا کیجوالٹی کہ سندیپ اپنے آپ میں بڑی اپلپ دی ہے کہ سرکشہ کے بیچ میں سبھی مددان کرمیوں کو واپس ایک کیندر تک لائے جا چکا لیکن آگے کیا ان کی واپسی بھی ہی ہونے بالی ہے یا وہانوں کے دوارہ ان کو بھیجا جائے گا کوئی اس بارے میں اپ ڈیٹ آپ کو مل پا رہا ہے سب سے بہت پیٹیاں ہوتی ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مد پیٹیوں کو پہلے روانہ کیا جاتا ہے اور کافی آج میں بتا دوں گوپنی روپ سے جو تین بجے جیسے بددان خط ہوا تو کئی جگہ کی مد پیٹیاں واپس جا چکی ہے ہم نے خود چلی چلی تو سندیپ ہم کو بتا رہے ہیں کہ مد پورا ہو چکا ہے مد کرمیوں کی واپس کی کیمپس میں ہو چکی ہے اور مد پیٹیوں کو سرکشت طریقے سے جو ای وی ای 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 سرکشت طریقے سے سیدھے مکھیالے تک پہنچانا یہ سب سے بڑا دائت ہوتا ہے ایک بار پھر سے ویویق پٹییا کا رکھم کریں گے ویویق بالا گھاٹ میں اور مدی پردیش کی باقی سیٹو پر پورے دن کا گرم سمگر اپ ڈیٹ دیکھنا چاہیں کیا اتصاہ نظر آیا کیونکہ اس بار کے الیکشن کسی کے لئے بہت آسان نہیں مانے گئے یہ ضرور بتایا گیا کہ دونوں طرف سے جو اگریسیو کیمپین ہوا اس کا اثر دکھے گا آپ نے کیا پایا لوگوں کے ریاکشن سے دیکھیں جس طرح کے دعوے راجی تک دل کر رہے تھے وہ دعوے جو ہے کئی نہ مدان کے دوران جو اتصاہ جو دیکھا جاتا ہے مدان کے اندر اس سے یہ ثابت ہوا کہ جونوں ہی پارٹیاں جو دعوے کر رہی تھی ان دعوے میں جمینی حقیقت جو ہے وہ الگ ہے اور کچھ ایسی لوگ سیٹ ہیں جہاں پر کٹے کی ٹکر بتائی جاری تھی چاہے ہم بالا گھاٹ کی بات کریں لیکن ایسا نہیں ہے بالا گھاٹ میں جو جو جان ہے جو اتصاہ ہے وہ کہنے دلوں کو افسوسط نے پر مجبور کر رہے ہے کہ آخر اٹ کس ٹکر وں چھتروں میں مدان کا پرتیسط ستر پرتیسط تک ہو سکتا ہے تو یہ سہری مدان کے لئے سبق ہے جب جب لپور میں بھی مدان کا پرتیسط کافی کم ہے بالا گھاٹ سہر کی بات کریں مدان دیمہ چل رہا ہے سہری چھتر ہے وہاں مدان دیمہ چل رہا ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ سہر کا مدان دیمہ میں اپنے لوگ تانترک عدیقار کو پورا کرنے کے لئے مدان کندر تک نہیں پہنچ رہا ہے لیکن گرام دیمہ چل مدان مدان کندر پر جا رہا ہے مدان کر رہا ہے ابھی 6 وقت ہے ہم تین بیدان سوڑ سوڑ دیں ان کو چھوڑ کر مدان سوڑ سوڑ جو لوگ سوڑ چھت رہے جہاں پر مدان آج پہ سوڑ 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 کی بات کرے جب سوڑ 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 مدان ہونا ہے ابھی بھی مدان کے پاس وقت جنہوں نے مداد کا اپیوگ نہیں کیا مدان کے اندر پر پہنچے چلیے تو سب سے بہتر تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مدان کے دوران کی اور پوسٹ مدان جو ووٹنگ کے بات کی جو تصویریں وہ بھی اپنے آپ میں یہ جتاتی ہیں کہ کیسے لوگ اپنے فرض کی پورتی کر رہے ہیں ایک بار پھر سندیب کا رخم کر رہے ہیں جو سندیب ہم کو دکھا رہے تھے سرکشہ کو لے انتظام کی بات ہیں سندیب ہم نے دکھا تھا کہ بستر میں زیادہ تر جو پولنگ پارٹیز روانہ ہوتی ہیں واپسی کرتی ہیں اس بیچ میں پولنگ کے بھی کئی جگہوں سے ویب کاسٹنگ کی خبریں آئیں تھیں کچھ سیفٹی کا بھاو دکھائی پڑ آپ کو نظر آیا دکھائی تسویر دکھائی لوگ بھر لے کھڑی سرکشہ تھی بی بات کر لے سب سرکشہ کھڑی تھی یہ بات الگ ہے کچھ جگہ کچھ لوگ کم نکلے کم بات دان ہوا کچھ جگہ پر لیکن اور آپ دیکھیں گے تو کئی جگہ پر شہر سے بھی جدہ بدان ہوا ہے ہم نے دکھائی تھا کہ رائپور شنکر نگر میں 50% 55% ہوئی تھی تو یہاں پر جو تصویر دکھائی تھی پھلے لائیو میں وہاں پر 70% تک بدان ہوا تھا وہاں پر بھی 60 سے 70% تک بدان ہوا ہے تو کافی روچک ہے کل ہم نے تصویر دکھائی تھی تن پنچن یں نے دکھائی مددان کر بھاری سنکھہ میں یہ کافی دیکھنے والا ہے اور سب سے بڑا سادھو آت سرکشہ ایجنسی کو ہے کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ بارہ تاریخ سے پورا سرکشہ کروی یہاں پر دیپلائیمیٹ ہو چکا تھا سولہ کلومیٹر کے ریڈیس پر پورے آ چکا تھا اور اس کے بعد جو بتدان کرمی ہم نے دکھائے آپ کو اسے دو تین کلومیٹر پہنچے بارہ سے تیرہ کلومیٹر چلچلاتی دھوپ میں بھاری بھاری ایوی میں اسے لے پہنچے سب کا پریاست سرانی رہا سفل بھی رہا نقسلی انہیں تمام پریاست کر سب سے بڑی بات ایک بھی جنہانی نہیں ہوئی کوئی بھی انساء کی گھٹا نہیں ہوئی چھوٹ پوٹ جو گھٹا ہوتی رہی بیجا پور میں گھٹا ہوئی ہے اسے چناؤ بلکل پر بھاوی نہیں ہوا پرچے پھگے گئے پوشٹر بینر لگا گئے آج بھایت پر کانگریز کے نیتاؤں کو دھمکی دی گئی لیکن اس کا اثر کہیں بھی نکارات پر گروپ سے چناؤ میں ہوتا نہیں دکھا تو سندیب ہم کو بتا رہے کہ سرکشہ بلوں کے ابود پور وہ پریاس اس میں رہے ہیں اور ایریال سرچنگ کے ساتھ ساتھ زمینی ستر کے اوپر جو املا ڈیپلوئے تھا اس نے 48 گھنٹے سے پہلے وہاں جا کر کمان سنبھال لی تھی اب سبھی مددان کرمیوں کی مددان دلوں کی مددان پیٹیوں کی یعنی جو EVMs ہیں boxes ہیں ان کی safety سرکشہ یہ سب سے پرمک priority کے طور پر ہے ان کی واپسی کروائی جا رہی ہے اور واپسی کے بعد انہیں مخیالوں تک پہنچایا جائے گا کئی روانہ ہو چکی ہیں کئی راستوں میں ہیں تو امید کرتے ہیں کہ یہ پوری محنت ہے پورے دن بھر اور یہ پوری planning جو کئی دنوں سے کی جارہی تھی مددان گرمیوں کے ساتھ میں اور سرکشہ پلوں کے ساتھ میں یہ کامیاب ہوگی ایک ہم آپ سب سے نیویدن ہے کہ اگر آپ کے کشتر میں ووٹنگ ہے اور وقت بچا ہے دیر نہ کریں شکایت کرنے سے بہتر ہے پریورتن کے وہ مددے جو بڑے بڑے گھٹ بندن اور دلوں کے بڑے نیتہ بتا رہے ہیں یا ان کی اپنی وہی بنیادی سمسی ہیں ان کے ذہن میں جس کو لیکر انہوں نے ووٹ کیا مدداتا نے کس مددے پر ووٹ کیا اور سب سے بڑی بات ہے جب ہم نے لوگوں سے بات کی تو ان کا صاحب کہنا تھا وکاس وکاس کے نام پر ووٹ کر رہے ہیں اور رہی بات گڑھوندر کی تو بھاچپوار کانگریس دو ہی دلوں کے اردگرد گھمتی ہے حالان کی یہاں پر جرور ایک سیٹ پر گڑھوندر کا امیدوار اتارا گیا تھا خجراؤں میں لیکن درباگ سے نامان رد ہوا اور وہاں پر گڑھوندر کو کسی اور کو سمبرتن کرنا پڑا لیکن فرس فیز میں جتنی بھی سیٹ ہیں یہاں پر جو تیسرا دل ہے وہ کہیں بھی اپنی موجودگی دکھاتا نظر نہیں آرہا ہے دو ہی دلبھاٹ پہ اور کانگریس دونوں ہی کے بیچ میں کڑا مقابلہ ہے حالان کی بالا گھاٹ پہ مقابلے جیسی شروعات میں پرچار کے دوران دکھائی دی رہی تھی جو کنکر منجارے ہیں جو بسپا سے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی خود کی دھرم پتنی جو ہے انوہ موجودگی وہ کانگریس سے بدائک ہے بالا گھاٹ سہر سے جنہوں نے بڑے قدد داون نیتا گوری سنگ بری سن کو چار مینے پہلے بیدان سبت چناؤ میں تیس ہر آیا تھا تو ان کے پتی کنکر منجارے بسپا سے کھڑے ہیں حالان جب ہم نے بالا گھاٹ میں دیکھا تو وہاں بھی ایک بڑی چنوزی کی روک میں دکھائی نہیں دیئے وہاں پر بالا گھاٹ میں بھاچپار کانگریس کی بیچی مقابلہ آبیات مدھرم کی ترب بھی رہا ہے اور اس پر بھی لوگوں نے کھل کے اپنی بات رکھی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ مدھات نے کن مدھو پر کن پرتیاسیوں کے پکشے میں بدان کیا اور EVM میں ان کا بھاگ قید کر دیا یہ تو چار جون کو پتہ چلے گا چلیے اس پہنچ پائے آپ اپ ڈیٹ دیں بستر کے الیکشن ہمیشہ چیلنج رہے ہیں چنوٹی پونڈ رہے ہیں اور بڑے ویرییشن رہے ہیں بستر کے الگ لگ عصوں میں بڑا کشیتر ہے لیکن لوگوں کی سوچ باقی جگہوں سے تھوڑی الگ دکھائی پڑتی کیا آپ نے ابھی تک مہد اپ ڈیٹ دیں بستر میں بھلے ہی لوگوں کی سوچ الگ رہی ہو لیکن اس بار ویدھان سبھا کونڈ گاؤ کی یادی بات کریں تو ویدھان سبھا کونڈ گاؤ ہونی شروع ہوگی اور پہلی مددان دل جو نقصل چھتر بیچا اور کڑی نار وہاں سے لوٹ رہا ہے ہیلی کاؤ آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے اور ہیلی کاؤ ہوا میں اس وقت نجر آنے لگا ہے اور ہمارے بیچ کونڈا گاؤ کے کلیکٹر پولیس آدھ کاری بھی پہنچ چکے ہیں جو پہلی دل کو پھول دے کر سواگت کریں گے اور یہ ہم کونڈا گاؤ کلیکٹر کونال دوداوات جی سے سیدھا چرچہ کریں گے سر لوگ دنطر کا مہا پروت تھا صبح ساتھ سے تین بجے کے لیے سمجھ دیا گیا تھا اور پہلی جلے میں جتنا تین بجے تک ریپورٹ راب ہو ہے 71% سے ادھ مددان ہو چکا تین بجے جو مددان آخری لائن میں لگے تھے ان سب کا بھی مددان چل رہا تھا ان کا فائنل فگر اور 71% سے اور ادھ جائے گا جو صدور کے علاقے ہے جیسے تومڑی بیچا ہے جہاں پہلے پولنگ کا پرسنٹ بیچا میں 10% سے بھی کم تھا اس بار اس میں ریکارڈ پرسنٹ سے کئی زیادہ مددان اس میں ہوا ہے اس طرح تومڑی بھال میں 40% سے مددان ہوا ہے جو کہ نقصل پرحابیت چھتر مانا جاتا مددان دیکھنے کو ملا سر کبھی یہاں پہ نقصل پرحابیت چھتر ہوتا تھا مددان کرنا ایک اپنے آپ میں جتیلتا ہوتی تھی اور اب سب سے ادھیک مددان کا پرتی نکل کے آیا ہے تو گرامین چھتر یا اندرونی چھتر کے لوگوں پر لوگ تندر کے پر بھروسہ بڑھا ہے نیشی طور پر ہم نے مددان کرنے کے لیے پہمکت انویرمنٹ جلے میں پردائے کرنے کے لیے پولیس اچھی ویوستہ سرکشہ بلونوی کی تھی اور اچھا نجارہ اور اچھا ریجل جو ہے بھاری اچھا دیکھنے کو جلے میں ملائے تو یہ ملائے اور پہلی ٹیم ہے یہ مرد پال کا چھتر ہے نرائن پور بیدان سبھا ہوتا ہے کنڈا جل انتر گت اور یہ بیچا اور کڑے نار میں اپنے نیرواشن کارے کے سمپادن کے لئے گئے تھے اور سب سے پہلے کنڈا جلے میں سب سے پہلے یہ ٹیم واپس آ پہلے جو ٹیم کنڈا گاؤ کی ہیلی کارے سب سے پہلے جو ٹیم آ رہی ہے اس کا سیدھا یہ جا رہا ہم دیکھ رہے ہے سب سے پہلے آئی بی سی ٹوٹی پور میں یہ درشت دیکھنے کو میر رہا ہے جس پہلے کنڈا گاؤ جلے کی جو ٹیم ہے پہلی کنڈا گاؤں کی لائی تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں مت دان دلوں کی سرکشت واپسی سرکشت لینڈنگ اور سرکشت واپسی ہو رہی صبح سات بجے سے دو پہر تین بجے تک کا وقت تھا اور آواز بھلی انج کی اس میں کٹ رہی ہے لیکن تصویر سپشتہ دو اتیس ہمیدن شیل جگوں کے مددان کرمی اسی ہی 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 پہنچ کر مددان کرانا یہ چنو تی ہے اس سے بھی بڑی چنو تی ہے ان کی سرکشت واپسی جی لینڈ کر چکا ہے اور مددان دل اتر رہے ہیں انج اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیں موجود ہے کیسا رہا آپ لوگوں کا انوباؤ ہی 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 کچھ اور بھی مددان کرمیوں سے ہم چرچہ کریں گے آپ جب یہاں سے جا رہے تھے پہلی بار ہی 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 سی چھ پورا دی دیکھ رہا ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے یہاں پہنچے ہوئے ہیں سیکٹر عدھکاری کے روپ میں گئے تھے سب سے پہنچے پہنچے جو یہاں موجود ہے اور جو ٹیم ہے وہ یہاں موجود ہے اور کتنا خود زہد ہے یہ پہلی ٹیم ہے جو یہ پہنچ چکی ہے پونڈا گاؤ کی یہ پہلی ٹیم ہے جو پہلی ٹیم لے کر کے ہی لی کاؤ پونڈا چندہ زیادہ تھا یا تھوڑی بہت چنتائیں تھیں کیونکہ کچھ جگہوں پر گھٹناؤں کو لے کر alert بھی تھا اور پچھلے دو تین دن پہلے جو بستر میں جو کچھ ہوا اس کے بات اور بڑھ گئی تھی سرکشہ کے ماملے میں کئی لوگ تاریف کر رہے تھے پولنگ کا ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ کیسا رہا ہے جی بلکول میں مدھان کرمیوں سے انہی ساری چرچاؤں کے ساتھ چرچا کرتا ہوں کچھ دن بستر میں سامنے آ رہی تھی تو ایسے میں پولنگ کو لے گر کیا کوئی جٹیلتا تھی کوئی پریشان نہیں کوئی بھی جٹیلتا نہیں تھی اور کونڈا گاؤ کے کلیکٹر جو مددان دل ہے کونڈا گاؤ ساتھ سواگت کر رہے ہیں کونڈا گاؤ سواگت موجود ہے جو سواگت کریے سیدھا پرسارن اور سیدھی تصویر سب سے پہلے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کونڈا گاؤ کے کلیکٹر اور کونڈا گاؤ کے مددان دل کا جو سب سے پہلے کونڈا گاؤ جیلا میں واپس پہنچ ہے ان کا سواگت کریے پھولوں سے سواگت کیا رہا ہے کیونکہ لوگ تنطر کے مہا پروے میں اپنے امول یوکدان دیا ہے اور اس وقت یہ سواگت کاروائی لگات جاری ہے انجے ایک بار کلیکٹر صاحب سے پوچھے گا بڑی رات محسوس کر رہے ہوں ہم جان چاہتے ہیں کہ پہلی ٹیم جو جو جٹی نقص پروہ چھتر مانا جا رہا تھا وہاں سے پہنچ چکی ہے کیسا محسوس ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ میں کونڈا کہ پولیس ادھک چک وائ اکش کمار بھی موجود ہے سر جو دل ہے ان کی واپسی سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کیونکہ 2007 کی بات کریں یا 2014 کی بات کریں متدان دل جب واپس آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں رہتا ہے کیونکہ پرانے گھٹناوں کو دیکھیں تو کچھ نہ کچھ ہاتھ سے ہوئے ہیں تو پہلی دل دوسری دل اس طرح سے سال منگل پہنچ رہے تو کیسا لگ رہا ہے کیا کچھ وائشتہ آئی تھی سب کو نمشکار جیسے آپ کو پتا ہے رہے بیچا کڑے نار سے ڈالپورا واپس ہو گئی ہم یہ امیت کرتے کہ ہم کرا دیں گے وائشتہ ٹیاری ہو چکے ٹوانٹی سکس میں جو مدان ہونا ہے اس میں کچھ چیتر ہیں جیسے کھے سکال کا کوئی ماری جیسے چیتر وہاں بھی چیلنجز ہوتے ہیں تو اسے 99% نقصل زمان ہو چکے ہیں اور ہم کو سینٹر فورس بہت سارے مل گئے ہمارے سٹیٹ کا اچھا فورس ہے ہمارے پاس یہ امیت گر ہی مجھ بار انجرینٹ ہو چکے ہیں 99% جیلے میں نقصل مکت ہو چکے ہیں پہلا پیس کا مدان ہو چکے ہیں 90% پولنگ بود مدان تصویریں ان کے لئے آپ کا بہت دھنیباد بھی اور جو تصویریں دکھانے کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیں پولنگ پارٹیز کے وہاں پہنچنے کا کرم اس کی تیاری اور سویم کلیکٹر اور اگر گلاب لے کر کڑے ان کا ویلکم کر رہے ہیں تو آپ سوچی کتنا چیلنجنگ رہا ہوگا اس ستھان کی اوپر پہنچ نا ووٹنگ کرانا اور واپسی کرنا اور یہ سب کچھ اس لئے تاکہ نربھائے ہو کر آپ سبھی ووٹ کر سکیں اور ایک صحیح اور سوست لوگ تنتر دیش میں ایک اچھی سرکار کے نرمان میں نبھائیں اپنی وو بکہ اس دیکھیں لیکن سب سب ماج پور آپ دیکھیں بستر لوگ سب کے انتر بی جی پی جی 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 چرچہ ہو رہی تھی کہ بھاج پاک پر ملے گی لیکن آج جب ہم کئی جگہوں پر گھوم رہتے لوگوں سے مددات سے بات چیت کر رہتے تو خاص کر سکمہ اور دنتی وڑا کے کچھ حصے میں کواسی لکھمہ کو لے کر چرچہ ہو رہی تھی کواسی لکھمہ کو ہم لوگ ووٹ دیں گے حالان کی پورے بستر سنبھاگ کی بات کریں تو پورے بستر میں یہ ستی ہے کہ موڈی کو لے لوگوں میں جوردست اصلاح ہے موڈی کے کاموں کو لے کر اور موڈی نے پچھلے دس سالوں میں جس طریقے سے بہت جو مولبوط سویدھائے ہیں خاص کر پی اے موڈ سوچال ہے جنمن جو کھاتا ہے اسی طریقے سے پی اے موڈ ہے تو ایسے چارپ مچ یوزنہ ہیں جس کو لے کر جنتہ کافی پربھاوی تھا اور خاص کا رادی باسی کے لئے آپ کو یاد ہوگا کہ نیاد نیلا نار یوزنہ بھی اس کی سروات کی گئی ہے تو کئی نہ کئی وہ کافی پربھاو دیکھنے کو ملا ہے اور سب سے مہت بستر میں جیادہ سے زیادہ وکاس کارے کارے جا سکے تو بستر کو لے کر ایک پورا روڈ میں جیسے ہم نے پیچھلے دنوں جب راجناس سنگھ آئے تھے یہاں پر تو ہم نے سنا ان سے کی کس طریقے سے کینڈر کی سرکار کام کر رہی اور خاص کر بستر کو لے کر کیا سوستی ہے جیسے این ایم ڈی سی جو یہاں پر پلانٹ ہے اس کو لے کر آنے والے سمیہ میں اس کی سروات ہو جائے گی اس کا ایک ادھگھاٹن ہونا ہے اس سے ہزاروں لوگوں کو نوکریہ ملے گی روزگار کے اثر آئیں گے تو کل ملاکر ایسے بہت سارے چیزیں جو ہے جنتہ کو بتائی گئی یہاں پر سبی بڑے نتاؤں کے دوارہ بجی پی کے نتاؤ دوارہ اور کہیں نہ موڈی کا جو اثر ہے اس پر لوگوں نے اپنی موہر لگائی ہے لیکن اور اگر دیکھیں تو ادھکانس جگہوں پر موڈی کے ہی اثر دیکھنے ملے ہیں اسی طریقے سے بات کریں پچھلے چناؤ میں آپ کو یاد ہوگا 2019 میں لگ 38 ہزار ووٹوں سے دیپک بیج چناؤ جیتے تھے جو کانگرس کے پرتیاسی تھے حالان کہ انہوں نے چناؤ نہیں لڑا اور دیپک بیچ کے جگہ کواسی لکھمہ جو پور منطری اور کونٹا سے بھی دائک ہیں ان کو ٹکٹ دی گئی ہے اور جرور کواسی لکھمہ کے آنے کے بعد جو کہیں نہ کہیں لوگ ان کے چہرے سے پہلے سے بنی ہوئی تھی نام چین ہے اور ان کا انداز جو آدیباسیوں کی بھی کچھ اچھا ہے لیکن کہیں موڈی کا نام ہے وہ بھاری پڑ جا رہے تو دیکھنا ہوگا چارج جن کو جب پرنام آئیں گے تو کس طریقے سے بستر میں کون جیت رہے کس کی جیت ہو رہی ہے لیکن ابھی سب سے بڑی بات ہے کہ دن نیتاؤں کے دورے سبھائیں یا بڑے نیتاؤں کے دورے اور سبھاؤں کے دوران جو بھی مددے کہے گئے جو بڑے بائدے دعوے کیے گئے ایک دوسرے پر آروپ پتیار روپ کیے گئے کیا ان میں کوئی اثر دکھائی پڑ کیا اس کے بارے میں کوئی چرچہ آپ کو دکھائی پڑ کیا اس سے کوئی پربابت آپ کو دکھائی پڑ کیونکہ آپ نے جیسے بتایا وہ faces کی لڑائی ہے چہروں کی لڑائی ہے ایک طرف candidate ہیں ان کا نام اور دوسری طرف سیدھے دیش کے پردان منتری کی پکچر انہی کے بیچ میں مقابلہ ہوا یا سبھاؤ وغیرہ کا کوئی اثر پڑ پچھلی جو گھٹنا گھٹی ہے اس کا کچھ جگوں کے بڑی سفلتہ سرکچہ بلوں کو ملی ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں ان کا آتما ویسواز بڑھا ہے اور خاص کر آدی بھی مہدی کی گارنٹی پر لوگوں نے ویسواز کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ بستر سنبھا کی بارہ سیٹے ہیں اس پر آٹھ سیٹوں پر بیجے پی چار میں کانگریس ہے جب کی اس سے پہلے دو اٹھارہ میں سیٹی ٹھیک اُلڑتی بارہ کی بارہ سیٹوں پر کانگریس آٹھی سیٹ دیئے چار میں جیت پائے تو ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ جب آنے والے سمیہ میں اور سبھائے ہوں گی تو اس بستر کا اثر کیا اور جگہوں پر پڑے گا تو بستر کا اثر جیسے میں بتا دوں کہ آنے والے سمیہ میں دوسرے فیض 26 تاریخ کو رازدانگا میں کانکیر میں اور مہا سموند یہ تین جگہوں پر چناؤ ہونے ہے دوسرے فیس کا تو کیا چونکہ یہ خاص کانکیر کا حصہ ہے جیسے دن ہم نے دیکھا جو گھٹنا ہوئی ہے وہ کانکیر کا حصہ ہے رازدانگا اور کوردہ وہ بھی کچھ نقصل ایریا ہے تو کیا ان باتوں کو بھی وہ کے نیتا کہیں گے اور سب سے پرموک بات کی یوگی آدی تنات بھی جو ہے دورہ بن گیا ہے وہ بھی رازدانگا آ رہے تو سمجھے جا سکتا ہے کہ راحل گاندی بھی یہاں پر آئے تھے اور دیپک بیج چڑھ داس مند ستھانی ہے چلیے ایک بڑی خبر بھی ہم کو اس وقت مل رہی ہے یہ بڑی خبر بڑا update بھی آپ دے دیں چناؤ سے جڑا بڑا update برحان پر سی کانگریس پتیاشی آرون یادو پر کیز در جو گیا کانگریس کے پتیاشی نریندر پٹیل ہیں ان پر بھی کیز در جو گیا آرون یادو اور ساتھی ساتھ کانگریس کے اور پتیاشی نریند پٹیل ان پر ماملے در جو ہیں یہ بڑی خبر آپ دے رہ آچار سہیتہ اولنگن کا کیز ہے اور چناؤ پرچار کیا مندر میں جا کر کے جب کیز کی منہی ہوتی ہے اور آچار سہیتہ کے اولنگن کے ماملے میں اب ان پر کیز در جو آیا سہیتہ سہیتہ چند ووٹ پڑے ہیں اور کیا پورے دن بر کا حال رہا ہے یہ سارا اپ ڈیٹ لے کر ہمارے تمام سہیوگی ایک ساتھ آپ کو ٹی وی سکرین پر نظر آنے والے بس ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے پار آپ کو بتائیں گے پورے دن کا فرسٹ فیس کا مدھ پردیش شتیز گھر کی ہر ایک سیٹ کا چناوی اپ ڈیٹ لیے آج لوگ تندر کے مہا پر میں پہنچ رہے ہیں اس کے ساتھ بزرگ ووٹر کی تصویر بھی آپ دوسری تصویر دیکھ رہے ہیں اور تیسری تصویر ایک بر پھر یو ووٹرز کی تصویر ہے الگ الگ ورگ جو ہے کتنے دیویانگ ووٹر جن تک کئی جگہ پر مدان دل پہنچ تھا اور کچھ دیویانگ جو ہے مدان کے اندر پہنچ کر انہوں نے مطاد دکار کا پروک کیا ہے اور یہ چھٹیوی تصویر دلہن ووٹر یعنی جگہ جگہ پر کیونکہ سمارو چل رہے ہیں سبھی جگہ میری سامنے آئی چاہے وہ شیونی ہو چاہے چھتوارا ہو کئی جگہ سی تصویر سامنے آئی جب لوگ پہنچے اور یہ جنتا کی تصویر لیکن جنتا کے ساتھ ساتھ جو خاص چہرے جو بستر لوگ سبھا شیطر جہاں بیجے پی پردیش آدھیا آتے ہیں اور انہوں نے بے سبھا اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے وہیں مدی ہوں چاہے سانسدھ ہوں سب ہی پہنچ رہے ہیں اور بھی کچھ تصویر ہیں آپ کی ٹی وی سکرین پر بلکل اور دیکھے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں RSS Pramukh Mohan بھاگوات بھی اپنے متعددیکار کا پرے راہول ایک بات ضرور میں بتانا چاہوں گی سب سے پہلے اگر کسی VIP چوہرے کا نام سامنے آتا ہے سب سے پہلے ووٹ ڈالنے کے لئے یہی پہنچے تھے اور ناکپور سویرٹ میں جہاں سے نتن گھٹ کری بجی پر پہلے بھاگوات کو ہم نے دیکھا ہے وہ پہلے تطورتہ کے ساتھ پہنچتے مددان کے در میں اپنے متعددیکار کا پریوک کرتے ہیں اور یہ سندیش دیتے مقابلہ یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے پورو مکمانتری مدددیش کے انہوں نے بھی اپنا متعددیکار کے پر چھنڈوڑا وہ سیٹ جو سب سے زیادہ چرچہ میں رہی اور کتنا اہم یہاں مقابلہ سمجھ جا سکتا ہے کہ بجی پہنچوی تصویر دیکھ رہے ہیں یہ بستر لوگ سبھا سیٹ کی ہے اور یہاں سے کانگرس پرتیاشی کواسی لکما نے سبھا سبھا ووٹ ڈالا اور بلکل اپنے الگ انداز کے لئے جانے جاتے ہیں اور آج سبھا بھی جب بات کی گئی ان سے تو بلکل آسوست اور مسکرہت سے بھر کر انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ بلکل جیت کے لئے آسوست ہیں وہی موہن مرکام جو کی پی سی سی ادھیکش رہے ہیں پہلے اور پورو پیسی سی ادھیکش اور پورو منتری رہے ہیں انہوں نے بھی اپنا ووٹ ڈالا تو یہ چھے تصویریں اور اس کے پہلے بھی ہم نے چھے الگ الگ جگہوں کی تصویریں دکھائیں کہ کس طرح سے لوگ جو بھی ہیں وہ بھی ووٹ ڈال رہے ہیں اور یہ جو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ سبھی جاگرک ہو اور دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ بڑی سنکھیا میں پہنچ رہے ہیں آپ سے بھی یہی اپیل کہ اگر اب تک آپ نے ووٹ نہیں کیا ہے تو آپ ووٹ ضرور کر لیا ہے مطدان کر چکے ہیں تو آپ کو بلکل سلام تاریف کی قابل ہے آپ کہ آپ نے صبح صبح ووٹ کر لیا ہے تو یہ پہلے چرن کا مطدان ہے اسے میں یہ تصویریں کہیں آنے والے چناؤں کے لیے ایک سندیش دیتی رچنا کہ اس بھی کو اپنے مطدیکار کا پریوک کرنا ہے مدان کے اندر تک جانا ہے اور اس کے بعد اپنے ووٹ ضرور ڈالنے ایک اچھی سرکار چننے کے لیے اچھا جنپرتی چننے کے لیے جب آپ ووٹ ڈالے تو آپ اپنی سیلفی کچانا نہ بولیں اس سیلفی کو آپ ای بی سی ٹوی کو بھیجنا نہ بولیں نیچے آپ کو ایک نمبر فلاش کر رہا ہے ووٹ نمبر ہے آپ ووٹ ڈالیے ووٹ ڈالنے کے بعد اپنی سیاہی والے انگلی کے ساتھ میں ایک سیلفی لیجے اور جس طرح سے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میرے رائٹ ہنڈ سائٹ بے کافی لوگوں کے چہرے نظر آ رہے اسی طرح سے آپ کی سیلفی آئی بی سی 24 پر نظر آئے بس آپ ووٹ سیپ نمبر پر بھیجنا ہے اور ووٹ سیپ نمبر آپ سکرین پر نیچے فلاش کر رہا ہے بلکل اور آگے بڑھتے ہیں بی جی پی پر سانسد ان سے بات کر لیتے کہ فکرن سیم کولستے آخر سانسد ہے رہتے اگر نگاتار کس طریقے سے جنتہ سے جوڑے رہے ہیں آہ سر مد پدیس ہوت سیٹ ہے اور اس طریقے سے دیکھتے ہیں آدھ آدھ سی بہن شیط کہ ہوت سی 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 گیا تو یہ ہماری جو مقدات ہے میں جب ابھی ووٹ ڈالنے گئے تو مہلاوں کی کتار الگ ہے تو ایک تو ہمارے ووٹرز کا رجحان اس بات کا سنکیت ہے جس سلطہ کے ساتھ ووٹرز لائل لگا کر گئے وہ اپنے آپ نے بہت اگر سلطہ رہا مجللہ میں کنگریس اکسی ڈکر آپ کو دیوری ہے کنگریس مجھے پکا نہیں تو کس وجہ سے مانے کہ آپ دیکھ میں شکر ہے دیکھ ایسا کجھے کہیں دیکھ نہیں کتنا آسان نہیں کنگریس مجھے پکا نہیں پرانت کنگریس کا یہاں بولٹ بینک کنگریس کنگریس بولٹ ملے اور ہم سناو جیتے پردو جنت آپ سمجھ گئے لگاتار ہم دیکھ ہے اس کے اندر اپنا انگریس بولٹ 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 سے بات چیت اور اس کے ساتھ سیٹ پر ہمارے ستر ریپورٹ لگتار اپ تک پہنچ رہیں گے اور ساتھ سیٹ پر ستر ریپورٹ کے ساتھ آئی بولٹ 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 بلکل دیکھ آپ لوگ اپ بیشن گرمی کارن لوگ جن گم لوگ جو ہیں اب تصویر یہاں کی دکھانے کے پوش کرتا ہوں کہ دیکھیں گے آپ یہ مہددان کیندر جو ہے یہ پوشپراج گڑھ ویدھان سبا جو کی اس سنسدی شیطر کا ویدھان سبا سیٹ ہے اور یہاں پر ابھی دیکھیں گے تو بہت ہی کم آپ کو لوگ جو ہے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ گرمی کا یہ موسم جو ہے یہ کافی ایک چیلنج ہے پرشاشن کے لیے نرواچنا کے لیے کہ اب یہاں پر کیسے لوگوں کو لائے جائے حالانکہ شام کو چار بجے کے بعد تک یہی پریاست ہیں کی چار بجے کے بعد تک لوگ جو ہیں یہاں پر ای بی سی ٹونڈی پور پر آپ پہلے چرن کے مدان کے پہلے پل سے بلکہ ہم کہیں گے جیسے ہی آج کا سوریوت ہے ہوا تب سے لے کر اب تک بارہ گھنٹے سے ادھک ہو گئے لگاتار آپ کو ہم ایک ایک شن کا پورا اپ ڈیٹ دی رہے ہیں تو آپ دیکھیں مدی پردیش میں ووٹنگ ختم ہو گئی ہے چھتیز گھر میں ووٹنگ ختم ہو گئی ہے شام کو پانچ بجے تک کا وقت ہے جو کتاروں میں ہوگا بس اب وہی ووٹنگ کر پائے گا اور اس کے بعد ابھی جو لازٹ اپ ڈیٹ دو پیر تین بجے تک کا ہے اس کے مطابق آکڑے آپ دیکھ رہے ہیں چھتیز گھر کی کلوتھی سیٹ بستر تین بجے تک وہاں پچاس پردیشت سے ادھک مدان کی خبریں آئیں اور اسی طرح بستر میں جو اب تک کا تین بجے تک کا اپ ڈیٹ اب مل رہا ہے وہ اٹھاون فیصد کے آس پاس ہے انڈوان نیکو بار میں 45.48 پردیشت ووٹنگ ہوئی ہے پورے دیش کی 102 سیٹ ہے 21 راج ہے تین بجے تک کے مدان کا پردیشت آپ کو الگ لگ جگوں کا دکھا رہے ہیں بیہار میں 49 پردیشت تقریباً ووٹ پڑا ہے دوپیر تین بجے تک کا اکڑا ہے مدیبردیشت کا اکڑا اب تک پہنچا دیں تین بجے تک قریب 53% ووٹنگ ہوئی ہے جبکہ جمہو کشمیر میں تین بجے تک 57% ووٹنگ کی آکڑے اب تک ہمیں مل پائیں لکشدیب کی بات کریں تو وہاں پر تین بجے تک 43.9% یعنی 44% کے آس پاس مدان اب تک ہوا ہے مہاراست میں تین بجے تک 44.1% ووٹنگ ہوئی ہے نورتیسٹ کی راج میں مہاراست میں تین بجے تک 63% ووٹنگ ہوئی ہے جبکہ میگھالے میں تین بجے تک قریب 62% مدان ہوئے پنچا مہاراست میں تین بجے تک کا اکڑا اکتالی تشملہ 5-11 کی آنکڑے سدھریں گے پڑھیں گے یہ تائے ہے سکھم میں تین بجے تک کا مدان پردیشت 52.7% یعنی 53% رہا ہے تریپورا کی بات کی جائے تو تین بجے تک 68.35% ووٹنگ ہوئی ہے اترہ کھنڈ میں تین بجے تک قریب 48% مدان ہوئے تمیل نادو کی بات کریں تو وہاں پر 59.1% ووٹنگ ہوئی ہے تو لگاتار تین بجے تک کی آکڑے ہم اب تک پہنچا رہے ہیں پورے دیش میں اکیس راجے کندر شاہد پردیشوں میں 102 سیٹیں ہیں جہاں پر آج مدان ہوا ہے پچھم مگال میں تین بجے تک 66.34% ووٹنگ ہوئی ہے اترہ پردیش میں تین بجے تک 47.44% مدان ہوا ہے تو اکیس راجے اور کندر شاہد پردیشوں میں آج 102 سیٹیں اور پہلے چند میں مدان پچھم مگال میں قریب 66% ووٹ پڑھیں اترہ پردیش میں تین بجے تک الگ بگ 48% مدان ہوا ہے اور پچھم مگال میں تین بجے تک 66.34% ووٹ مہ مدان ہوا ہے تو پورے دیش میں الگ الگ سٹیٹس میں ہونے والے مدان کے پردیشت اب آپ کو بتا رہے ہیں لیکن یہ دوپیر تین تک کا آکڑا ہے اگر اس میں شام پانچ بجے تک کی آکڑے ملائے جائیں گے تو یہ پردیشت آگے بڑھے گا سب سے بڑے پردیش جہاں 80 سیٹیں کل ملا کر اترہ پردیش وہاں جو مدان کا پردیشت ہے وہ اپیقشا کرت دوپیر تین بجے تک نہیں دکھائی پڑا شہری آبادی نے کم تر ووٹ کیا دوپیر اور گرمی کے سمیے میں ووٹ کرنے وہ کم لکھ لے ہیں ہر ایک سٹیٹ میں یہی کہانی دکھائی پڑی جبکہ گرامین علاقوں میں ال سبح سے ووٹنگ کے پرتی لوگوں میں رجحان دکھا بستر کے صدور علاقوں تک میں گرامینوں نے سبح سے لے کے دوپیر کے پور تک اچھی غازی سمکھیا میں ووٹ کیا ہے حالانکہ دوپیر تین بجے تک کا ہی وقت تھا اگر ویدان سبق شیطربار دیکھیں تو کیول دو تین ایسے ویدان سبقائی تھی جہاں شام کو پانچ بجے تک کا وقت تھا باقی سبھی جگہ دوپیر تین بجے چار بجے تک ووٹنگ ختم کرا دی گئی آپ دیکھیں مانیپور میں تین بجے تک کا پردیشت تیرسٹ رہا ہے اور پور ووٹر کے راججوں میں پھر بھی بہتر پردیشت دیکھا گیا بنسبت جو میدانی راجج ہیں ان کے ادھر چھتیزگڑ میں مدھے پردیش میں سات سیٹوں پر ایک ایک سیٹ کا حال بتانے کے لیے ہمارے سبھی ریپورٹر تیار ہو رہے ہیں تینات ہو رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہ سبھی آپ کو بتائیں گے شام پانچ بجے ووٹنگ کا ختم سمابت ہونے کے بعد پورے دن کا کیا حال رہا ہے سماب کریں گے ہم بستر کے ساتھ میں ادھر جو مہاکوشل کا علاقہ تھا مہاکوشل کی جو سیٹیں تھیں مدھے پردیش کی ان سبھی پر آپ کو پورا اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اس وقت آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ویبن راججوں کے دوپیر تین بجے تک کے آنکڑے تو پوروطر راججوں کی بات کریں پونیت جی تو میزورم میں تین بجے تک لگ بگ پچاس پتیشت ووٹنگ ہوئی اور پوروطر راججوں میں جہاں بہا بھی ووٹنگ ہوئی ہے وہاں پر باقی راججوں کی مقابلے بہتر نمبر دیکھیں چاہے وہ اوتر پردیش میں 49 پتیشت کے آس پاس ووٹنگ رہی لکشدیت میں تین بجے تک 44-44 پتیشت تک مدان چھوٹے راججے جو ہیں جیسا آپ کہہ رہے جو چھوٹے راججے ہیں یا کندر شاسد پردیش ہیں جہاں کی آبادی ویرل ہے تھوڑی کم ہے وہاں آپ دیکھیں بہتر پرسنٹیج رہا ہے بہتر پردیشت رہا ہے پورے دیش کی جو 102 سیٹیں ہیں 102 سیٹوں پر ووٹنگ کے بعد میں کیا پکچر بنے گی کیونکہ سروادک سنکھیا میں ان سیٹوں پر ووٹ ہوئے ہیں اب پورے دیش کا حال اور ساتھ میں پردیش کی سططیق چلے اس وقت ہمارے تین سائیوں کی جڑ رہے سیدھے ان کا رکھ کرتے ہیں بستر سے پورا حال بتانے کے لیے ہر ایک کوسٹیٹ وینسی سے ہمارے الگ الگ سمباداتا ساتھی اس وقت جڑ رہے سیدھے ان کا رکھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں نریش بشرا جڑ رہے جگدلپور سے اس وقت جڑ چکے ہیں سندیب جو ہیں نارنپور کے ویبن علاقوں میں گوم گوم کر آپ کو پرتی دن کی سمجھاروں کے ساتھ ساتھ کشیتر سے سندیب آپ کو بتاتی رہے اور ساتھ میں سنتوش تیباری یہ بھی ہمارے ساتھ پجڑے سب سے پہلے جگدلپور چلیں گے نریش کے پاس نریش پورے دن کی ستھتی اگر آپ سمب کرنا چاہیں شام کو پانچ بجے تک بستر کا پورا حال کس طریقے کار آئے دیکھیں بستر میں کافی اتصاح سے اس بار مدان ہوا ہے اور شانتیپور نے بھی مدان ہوا ہے کوئی بھی بڑی واردات دیکھنے میں نہیں آئے کیول ایک جگہ آئے ڈی بلاسٹ ہوا دو جوان گھائل ہوئے ہیں اور ایک ایک یو بی جیل کا جو شیل تھا اس کے فٹنے کے وجہ سے ایک سی آر پی ایف جوان کی موت ہوئی ہے پورے چناؤ کے دوران باقی جتنے جس طرح سے بہشکار کے اعلان ہو رہا تھا ماہ وادیوں کی طرف سے اس کے مقابلے بلکل لوگوں نے بڑھ چڑھ کر مدان کیا اور بستر علاقے میں لوگ سبح چناؤ میں پچھلے دو دشک میں اس بار ریکارڈ بنتا نظر آ رہا ہے اگر بستر جلے کی ہی میں بات کروں جس میں تین ویدان سبح شیطر آتے ہیں تو یہاں 75% سے ادھک کا مدان ہو چکا ہے قریب یہ آکڑا 5 بجے تک 78% کے قریب پہنچ رہا ہے تو اگر آپ اوورال دیکھیں گے بستر لوگ سبح کی جس میں باقی ہی جو ویدان سبح جہاں پر 7 بجے سے 3 بجے تک کا مدان کا سمیہ تھا تو یہاں کے آکڑے اگر آپ ملا لیں تو لگ بگ اس بار پہلی بار یہ ہوگا کہ 75% سے اوپر یہ مدان ہوتا دکھائی دے رہا ہے جو بیتے دو دشک میں ایک طرح سے ریکارڈ ووٹنگ مانی جا سکتی ہے بستر کے لیے ہاتھ سے تو یہ مہتپونڈ اپلپدی ہے لوگتنطر کے طرف جو بڑھتے قدم ہے بستر کے سمیہ دن شیل شیطروں میں بھی جس طرح سے لوگوں نے بڑھ چل کر مدان کیا ہے وہ اپنے آپ میں کافی اُل لیکھنی ہے اور اس کے لئے کہیں نہ کہیں جلا نرواشن ادھکاری پولیس کے ورشت ادھکاری ان تمام لوگوں کی ان تیاریوں کو اس کا شرے جاتا ہے جس سے بستر میں شام پانچ بجے تک شانتی پونڈ مدان سپن ہوا ہے حالانکہ ابھی بھی پونیت آپ جانتے ہیں کہ بستر کے بہت سیسے شیطر ہیں پانچ سو نبی اتی سمویدن شل کے اندرے جہاں سے ای وی ایم مشین اور مدان دنوں کو نکالنا ابھی باقی ہے تو ابھی یہ صرف پانچ بجے تو ووٹنگ ختم ہوئی ہے ووٹنگ کا سمیہ ختم ہوا ہے لیکن جب تک یہ دل سرکشت پوری طرح سے باہر نہیں آتے تب تک بستر کا چناؤ پورا نہیں مانا جاتا لیکن مداتاؤں کا سمیہ پورا ہو چکا ہے انہوں نے اپنے مدادی کار استعمال کر آنے والے سمیہ میں لوگتنطر میں کی طرف ان کا جو بڑتا روزان ہے اس کی اور اشارہ کیا اس مدادن کے پرچت کے ساتھ پونے ایک بار پھر سے جو ہم نے تمام جگہوں پر باتچیت کی نریش اس میں یہی دکھائی پڑا ہے کہ جو شہری علاقے ہیں ان کے ووٹرز کے بنسبت جو گرامین علاقے ریموٹ کشیتر ہیں وہاں لوگوں نے اپنی ذمہ داری زیادہ بفو بھی نبائی ہے کیا آپ نے بھی یہی دیکھا ہے جگدل پوری آسپاس کے چیتروں سے آپ کو ریپورٹ مل رہی ہوگی دیکھنے کے ملا کہ شہری چیتروں میں بھی جو ووٹرز نے ایک طرح سے اپنے ووٹ اڑیل کر رکھ دیئے کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیں پچھلے بار چھاچھٹ پرچت کے آسپاس کا ووٹ تھا لوگ سبہ چناؤ کے دوران اس سے پہلے بی سی کے آسپاس لگ بک ساٹھ پرچت کے آسپاس ووٹنگ لوگ سبہ کے دوران ہوتی رہی شہروں میں بھی صوبہ کے وقت سے کتار بدھ ہو کر لوگ کافی تعداد میں لوگوں نے ووٹ کیا ہے تو بستر کے لہات سے جیسا کہ آپ پلین میں اچھتیزگڑ کے دوسرے حصوں میں یا آپ انے راجیوں میں دیکھتے ہیں شہری چھتروں میں اس کے مقابلے بستر میں شہری مدداتاؤں نے اس بار بڑھ چڑھ کر ووٹ کیا ہے اور اس کی جیسے یہ ووٹ پرشت کافی ریفلیک کیا ہے اور اب 78 کے آسپاس صرف جو شہری چھتر ہیں وہاں کا یہ ووٹ پرشت جا رہا ہے تو گرامین چھتروں میں بھی خاصی ووٹنگ ہوئی ہے لیکن اتیانت نقسل پرابہوی جو چھتر ہیں وہاں پر اپکچا گریت وہ اثر نہیں دکھائی دیا جو ویدان سبت چناؤں کے دوران دکھائی دیا تھا باوزود اس کے اگر ہم الگ الگ چھتروں بھی بات کریں تو کچھ جگہوں پر ایسا دکھائی دیا کہ نقسل پرابہوی چھتروں میں بھی ووٹ کافی اچھا ہوا لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ووٹ کیا تو پنیت اس لیہات سے بستر میں اگر دیکھیں تو اوسط شہری بھی مدداتا انہیں بہتر مددان کیا ہے اور گرامی چھتروں میں بھی لوگوں کی جاگ رکھتا بڑی ہے اور لوگوں نے کافی اچھا ووٹ کیا ہے اب انتیم جو ایوی ہم واپس آئیں گے نقسل پرابہوی جی جی کافی بہتر یہ سنکیت کہا جائے گا جیسا نریشی ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ووٹنگ پردیشت ہے یہ 78 پردیشت تک جا سکتا ہے اور 75 پردیشت سے ادھک کا ووٹ ہونا پورے بستر کشیتر میں یہ اپنے آپ میں ایک اچھے سنکیت کے طور پر لیا جا سکتا سندیپ بھی جو دکھائی پڑ رہے ہیں اور یہ نارانپور کے ویبھن کشیتروں میں لگاتار گشت کرنے والے جوانوں کے ساتھ میں بھی گھومے نارانپور نے آکڑے جاری کی ہے تیر بجے کے مطلب لگ بھاک ساتھ پرتیشت تک بدان تین بے تک ہو چکا تھا تین بے کے بعد جو اندر تھے جو دیر سے سنسیٹیو علاقوں سے پہنچے گی اور جو گنتی ہوگی کیونکہ جگہ ایسا ہے موبائل لیٹورک بہت زیادہ دکھت ہے تو یہ آکڑا کہیں نارانپور سے دیکھیں گے ساتھ پرتیشت چھوے گئی اس کے اوپر بھی جائے گا اور جیسے گرامیڈ علاقوں پہ خافی دیکھنے کو ملا تھا چاہے وہ ڈنڈوان ہو چاہے پھر یہی کوہکا کی بات کر لے ہم بہت سارے علاقے گرامیڈ علاقوں میں ہم گئے تھے جہاں پر بڑ چڑھ لوگ ووٹ دے رہے تھے چودہ لاکھ ستر ہزار ووٹ ہے پورے بستر سمبھاگ میں جس سات لاکھ ستر ہزار اکیلے مہلائیں جہاں مددات ہیں تو پورشو سے زیادہ لنبی لائن ہمیں مہلائوں اور جو لبھارتی یوجنہ وہ آکھڑا بڑھائے گا بیجا پور میں مہت پیتیز پر دکھائی دی رہے تین بے تک اس کے لابہ چتر کوٹ دنٹے وڑ دنٹے پر جگدل پور میں اکس دس دس پر 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 پورے بستر لوگ سب سیٹ کی بات بات کر رہا ہوں میں تو ایک چار پر جو آبی تین بے تک تھی بیجا پور سے ہمیں گرتا دکھائی دی رہا کونڈا جہاں کواسی لکھمہ خود چھے بار کے ویدھائی رہے ہیں وہاں کبھی جو ہے سب سے لکھمہ چالیس پر تیش کے آس پاس بیجا پور تو یہ کافی جو ہے مدت آتا پر تیش کونڈا کا اور بستر کی بات ستر کے اوپر جا رہا ہے تو خود سرکش بل بھی کافی ہرش کافی پار کرے گا کیونکہ یہاں پر جیسے کاغیر میں کاؤنٹر پار کرے گا جو جیلہ پر شہر کی لوگ ہیں انہیں امید ہے کہ آکڑا تین چار پر بڑھ کے 65 پر تک پہنچے گا چلیے تو یہ ایک بڑی بات بتا رہے ہیں کونڈا گاؤ بستر میں پر بڑھانے آکڑے اوٹسا جنک ایک ماحول دکھائی پڑا ہے دوسری درف اگر بیجا پور سے دیکھے تو وہاں سکھما کا پرسنٹیج ابھی بنسبت تھوڑا سا کم دیکھ رہا لیکن کیا اپ ڈیٹ ہے یہ بھی دیکھتے ہیں بیلکل سنتوش ہمارے سیوگی اس وقت بیجا پور سے جیسا آکڑے بتا رہے تھے سندیپ کی بیجا پور تین بجے تک تین بجے تک 49 تک مددان ہوا ہے کئی ایسے علاقے جہاں تین بجے تک مددان لیکن پہنچ چکے ہیں ان کو بانٹری کے اندر کر دیا گیا وہاں بھی ریزیل آنا پا کی مددان مددان کی سند زیادہ پور سند کے بڑھ چڑھ حصہ لیے ہیں ایسے نکسل پر ہوئی تلاکی تھے کہ مددان دل پہنچ 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 مددان مددان کر رہے تھے مغنگ پہنچ مددان 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 چل رہا لیکن اس کی کوئی ایک وجہ آپ دیکھتے ہیں کیا سنتوش بہت سنگشیپ میں آپ بتائیے جو سویم وہاں کے پتیاشی ان کے اپنے کشیتر میں یہ حال کیوں چل دیکھتے فائنل آنکھڑا کیا ہوتا بیناش 42 پردیشت تک آنکھڑا چھو سکتا جیسا ہم کو سنتوش بھی آن سے بتا رہے اور ایک اور ہمارے سہوگی سورب سنگھ پریہار اس وقت جڑ چکے سورب ہمارے ساتھ دنتوال سے جڑے ہیں کچھ دیر پہلے بھی ہم نے ان سے بات چیت کی تھی سورب اب ووٹنگ کا وقت ختم ہو گیا جو کتار میں ہوں گے انہی کے پاس افسر ہوگا جن بھی ستھان اوپر شام کو 5 بجے تک کا وقت لگایا موجود چندوالا زیادہ کی ووٹنگ ہوگی لیکن جو چار بجے تک آکڑا ہے 65 فی ستھان اور یہ مانا جا رہا ہے کہ 5 بے تک 70 22 فی ستھان ہوگا لیکن ابھی بھی وقت ہے 40 منٹ کا سمیہ بچہ ہوا ہے تو ہم بھی امید کر رہے ہیں جو بچے ہوئے ووٹرز ہیں ہم یہ اپیل بھی کر رہے ہیں لگتار ibs24 کے تمام ریپورٹرز بھی اور پوری ٹیم ہی اپیل کر رہے ہیں کہ جو بچے ہوئے ہیں وہ ان آخری کے 40 منٹ میں رکھی اور آج چھندوڑا دیش بھر میں جو چمکتا ہے وہ صرف کمل نات کی ویجے سے دوسری طرف بی جی پی کے یو پرتیاشی ویویق بنتی ساہو ہیں جو لگتار دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر بھارتی انتہ پارٹی کا سانسا چھندوڑا سے چنکر آتا ہے تو ویقاس کو پنک لگ جائیں گے ڈبل انجن کی سرکار مل کر کام کرے گی اور چھندوڑا میں تمام سارے کام ہوں گے جو شاید کمل نات سکتے نبین کے ایک طرف ہیں ایک سب سے قدد اور ایک گڑھ کے پورے پرتی کر رہے کمل نات جی اور دوسری طرف ہے ایک دوزار چوبیس کی جنگ سب سے بڑے پرشنوں میں سیک رہے گی اجی بھی ہمارے ساتھ میں ابناش وہاں سے جڑے ہوئے اور وہ بھی ہم بتائیں گے آپ نے کیا محسوس کیا ہے کیا پورے متدان کے دوران جس طرح کا اگریسیو پرچار اور کیمپین رہا اتنا اتصال لوگوں میں بھی نظر آیا ہے محسوس پرچار ہوا ہے کانگریس کی اور سے اگریسیو ایلیکشن کیمپین ہوا ہے چار بجے کے سمجھ ستر کسی متدان چھنوڑا میں ہو چکا تھا پانچ بجے کے ایلیکشن کمیشن کے جو آتا ہے وہ آنے کے ہے پچھنی بار جو اسی پچھنی متدان ہوا تھا پچھنے بار کا جو متدان پرتیشا تھے اس کے آسپاس ہونے کی سمجھ خاونہ ہے چھنی بار میں بھارتی جنت پار چلی آپ کو اس وقت ہم اور آگے سنیں گے لیکن اس وقت ایک بڑے آجسے کی خبر اوڈی شا میں مہا ندی میں ایک ناو پلٹ گئی ہے چھے سے زیادہ کئی لوگ ہیں ایسا بتایا جا رہا بستر میں لوگ تنطر کو لانا چاہتے ہیں اور دیش کے لوگ تنطر میں اپنی حصے داری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو باہر آنا ہوگا تبھی بستر کا وکاس پائے گا تمام جانکاری کے لئے راجہ آپ بہت شکریہ اور لگا ستار کے ایریا میں سرکشہ بل کے جوان یہاں پر نکلے ہوئے تھے اور بہرمگر تھانک شیطر کے چھیکہ کا یہ بہرمگر تھانک شیطر کے چھیکہ کا یہ ماملہ ہے بلکل راہول اور IBC 24 کی سلام کرتی ہے ان تمام سرکشہ بلوں کے جوانوں کو جنہوں نے مستیدی کے ساتھ یہاں پر دیکھئے کہ سرکشہ کی ذمہ داری انہوں نے سبھالی ہوئی ہے ایسا شیطر جو اتی سمویدن ایسے پولنگ بوت سے بھی ہم نے ریپورٹنگ کی ہے جس پولنگ بوت میں ایک بھی ویکتی اب تک مردان کرنے کے لئے نہیں آیا ہے لیکن وہاں پر نہ بھی نظر آرہی ووٹرز کی انگلی میں سیاہی لگاتے ہوئی نظر آرہی بلکل کل کی تصویر ہم یاد دلا دیں اپنے درشک کو ہی کل جس طرح سے بلکل مت پیٹی لے کر جاتے ہوئی دھوپ میں یہ نظر آئی لیچرن کے مردان ہو رہے ہیں اگر آپ اس لوگ سبھا شیط رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی اپنے ذمہ دارے تصویر کے بارے میں بات کر رہے تصویر پیاریت کرتی ہیں لوگوں کو مدان کے لئے جب لوگ اتنی قوایت کر رہے مدان کر میں جھوٹے ہوئے پرشاست جھوٹا ہوئے تو آپ بھی پہنچ ووٹ ضرور ڈالیے اپنے مت ادھیکار بلکل ہر تصویر ہم آپ تک پہنچ آرہے اور جبل پور کی تصویر بھی آپ کو دکھاتے ہیں جبل پور میں راج سبح سانسد سمیترا والمکی نے بھی ووٹ کر لیا ہے مردان انہوں نے کیا ہے سانسد مدد پردیش کی چھنوارا سیٹ سہت سبھی سیٹ جیتنے کا دعوی بھی کیا ہے تو حالان کی دعوی کتنا پکتا یہ تو آپ کو چار جون کو معلوم چلے گا لیکن اس وقت ان سی ایک سلوزف بات چیت کے آن شکل نہیں لوگ سوا چناؤ کے پہلے چرہنے کی مددان آج سے پرارم ہو ہے مدد پردیش کی چھے سیٹ اوپر پہلے چرہنے کا مددان ہو بنانے میں ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک نشجے رہا ہے کہ نربھے ہو کر لوگ مددان کریں پہلے مددان کی پیٹیاں لوٹ لی جاتے تھے لوگوں کو مددان تک پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا اور پہنچ بھی جاتے تھے تو ان کو مددان کرنے نہیں دیا جاتا تھا اس طرح کی آرک جکتہ کو ختم کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے کانگریش لگاتار کہتی ہے کہ بھاجپا ستتہ کا فائدہ اٹھا رہی اور کانگریش کو ڈرہ دھمکاری جس سے لوگ بھاجپا میں سامل ہو رہے 47 سال سے ان کے بدھیوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں انہوں جاتی واد میں بٹوارہ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے دبنگی کا اپیوک کیا ہے اب وہ ساری چیز ان کے دیرے دیرے شماپ ہو رہی ہیں اس کے کارن ایک کرتب میں بیموڑ ہو گئے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہ ہے اور ان کو جنتہ مان بھی نہیں رہی ہے جنتہ سمجھ بات شیط بھی آپ نے سنی اس کے ساتھ لگتار الگ الگ پولنگ موٹ سے مٹ داتا ہوں کی تصویر نکل کر سامنے آرہی ہے وہ تصویر بھی ہم نے آپ دکھائی جب پہلا vote ڈالا گیا صبح 7 بجے پہلے vote تصویر ہم نے دکھائی اور 6 تصویر آپ کے سامنے ہے first time voters دیکھ یہ first time voters ہیں جو اپنا بھوش اور اپنے بھوش کے ساتھ دیش کا بھوش گڑھنے کے لئے آج لوگ تندر کے مہا پر میں پہنچ رہے ہیں اور تیسری تصویر یو voters کی تصویر الگ الگ ورگ جو دیکھ آپ کتنے اتصا داندل پہنچا تھا اور کچھ دیویانگ جو ہے مددان کے انر پہنچ کر انہوں نے پنے مطادی گار کا پروک کیا ہے اور یہ آخری تصویر چھتیویالی تصویر دلہن voter یعنی کہ جگہ جگہ پہنچ سب جگہ سب جگہ سب جگہ پر شاہدی بیا کارگم چل ہے اس بیچ یہاں پر جو دلہ اور دلہ بھی وہ ڈالنے کے لئے پہنچ یہ الگ الگ تصویر ہیں ایسی تصویر سب جگہ سامنے شیونی ہو چاہے چھتوار ہو کئی جگہ سب جگہ سامنے آئی جب لوگ پہنچ اور یہ جنتا کی تصویر لیکن جنتا کے ساتھ جو خاص چہرے ہیں جب vip چہرے ہیں وہ بھی پہنچ رجنکان کے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سوپر سٹار ساؤت کے رجنکان دیش کے سوپر سٹار میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا جنہوں نے سبھا سبھا راہول راجستان کی مکھے منتری بجن لال شرما آج راجستان میں ووٹ کر لیا ہے تیسے طرف BJP نیتا کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سواندری راجن کی تصویر سواندری راجن نے یہاں پر vote کیا وہ چوتھی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں بستر لوگ سبھا شیتر کی جہاں سے بیجی پی پردیش آتے ہیں اور انہوں نے بے صبح اپنا vote کاسٹ کیا ہے وہیں مددی پردیش میں کانگریس سانسد بیویق تنخہ بھی پہنچے ایک سلوزید باتشیت بھی انہوں نے کی اور جیت کے لئے بڑے آسوست نظر آئے انہوں کا کہنا ہے کہ کانگریس کافی سیٹیں جیتنے والی ہے چھٹوی تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پشکر سنگ ڈامی اتراخند کی مکھے منتری اتراخند میں بھی چناب ہو رہے ہیں اور وہاں انہوں نے بھی vote ڈالا ہے اتراخند سے بابا رام دیو کی تصویر سامنے آئی تھی تو چاہے وہ ایکٹر ہو چاہے مکھے منتری ہو چاہے سب سے پہلے vote ڈالنے کے لئے یہی پہنچے تھے اور ناکپور سیرٹ میں جہاں سے نتن گھٹ کری بجی پہلے بھاگوات کو ہم نے دیکھا ہے پہلے تطپرطہ کے ساتھ پہنچتے ہیں مددان کے در میں اپنے متعددکار کا پریوک کرتے ہیں اور یہ سندیش دیتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلا کمالناتھ اور یہ چندوارا کی ہائی پروفائل سیٹ جہاں پر مکھ مقابلہ یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے پورو مکھ مانتری مددان کے انہوں نے بھی اپنا متعددکار کا پریوک کرتے ہیں چندوارا وہ سیٹ جو سب سے زیادہ چرچہ میں رہی اور کتنا اہم یہاں مقابلہ سمجھ جا سکتا ہے کہ بیجو پی کی تمام دگجو نے یہاں پر دورہ کیا وہیں آپ جو پانچ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ بستر لوگ سبھا سیٹ کی ہے اور یہاں سے کانگریس پرتیاشی کواسی لکھما نے صبح سبھ ووٹ ڈالا بلکل اپنے الگ انداز کے لئے جانے جاتے ہیں اور صبح بھی بات کی گئی ان سے تو بلکل آسوست اور مسکرہ سے بھر کر انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ جیت کے لئے آسوست ہیں وہی موہن مرکام جو پی سی سی ادی اکش رہے ہیں پہلے اور پورو پی سی ادی اکش پورو منتری رہے ہیں انہوں نے بھی اپنا ووٹ ڈالا تو یہ چھے تصویریں اور اس کے پہلے تو آپ ووٹ ضرور کر اور اگر آپ نے ووٹ کر لیا ہے مددان کر چکے ہیں تو آپ کو سلام تاریف کی قابل ہیں آپ کہ صبح سبح ووٹ کر لیا ہے تو یہ پہلے چرنڈ کا مددان ہے تصویریں آنے چناؤں کے لئے ایک سندیش دیتی ہے رچنا کہ سبھی کو اپنے مدددیکار کا پریوک کرنا ہے مددان کے اندر تک جانا ہے اور اس کے باد اپنے ووٹ ضرور ڈالنے ایک اچھی سرکار چننے کے لئے اچھا جن پرتید چننے کے لئے جب آپ ووٹ ڈالے تو آپ اپنی سیلفی کچانا نہ نبولیں اس سیلفی کو اپ آئی بی انسائٹ بے کافی لوگوں کے چہرے نظر آ رہے اسی سے آپ کی سیلفی آئی بی سیلفی پر نظر آئے گی بس آپ ووٹ سیپ خیلی مدین خیلی خیلی سمی لگ کر بس مو م یہ ہماری جو مداتا ہے میں جب ابھی ووٹ ڈالنے گئے تو مہلاؤں کی قطار الگ ہیں پروس کی الگ ہیں تو ایک تو ہمارے ووٹرس کا رجحان اس بات کا سنکیت ہے جس سلطہ کے ساتھ ووٹرس رائل لگا کر گئی کہا ہے وہ اپنے سلطہ کے ساتھ ووٹرس رائل لگا کر رہا ہے کہ اس وقت میں بلدہ میں کونگریس اکسی دکھر آپ کو دھوڑی ہے اس وقت کی رہا ہے آپ کو آسان نہیں تو کس وجہ سے ہمارے کے آپ دیکھنے کے شکر ہے دیکھے ایسا کجھے کہیں دیکھنے نہیں کتنا آسان نہیں کونگریس مجھے پکا نہیں کونگریس کا یہاں گوٹ بینک ہے اس کونگریس بوڑ بینک کے آدھار پارو کوشش کر رہی ہے کہ وہ یہ گوٹ ملے اور ہم چنان جیتے ہیں پردو جنت آپ سمجھ گئے ہیں لگا تار ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر اتنا کونگریس بارٹی میں وہ پراک کر کے سوشن کیا ہے کم سے کم بھارتی جنتا پارٹی میں اس پرکار کا کام نہیں کتی جو آرکم دکھا ہے چلے فقن سین پولس سے ایکسکلیوزیو باتشیت آپ سن رہے تھے جیت کے لئے کافی آسوست وہ نظر آئے ہیں اور اسی طرح سے ہر ایک سیٹ پر الگ الگ پرتیاشیوں سے باتشیت اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سیٹوں پر ہمارے ستر ریپورٹر لگتار اپ ڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور ساتھ سیٹوں پر ستر ریپورٹر کے ساتھ اور آئی بی سی 24 کا یہ مہا کوریج مہا بولٹن لگتار جواری ہے اور ہر سیٹ سے پکتہ خبریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کیا ووٹنگ پرتیشت ہے یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا اور اس وقت روی ہمرا ششوڈیا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں روی اوور ٹیو بلکل دیکھیں اب لوگ اب فیلال امر کنٹک شیطر میں ہیں یہاں جو ویدھان سبا ہے ابھی فیلال اس بھوٹ کے گھر میں پرٹیکلر یہاں اس شیطر کی بات کر لیتا ہوں تو یہاں پر 45% مددان ہو گیا ہے لیکن اب چونکی بھیشن گرمی ہے اور گرمی کا سمجھ ہے ایسے میں پرشاشن کے لیے بڑی چناؤتی تھی کیسے جو ووٹرز ہیں وہ مددان کے اندر تک پہنچے اور اپنے مدادھکار کا پریوک کرنے تھے دیکھیں ویوستہ ہے تو کافی ماکول ہے لیکن بھیشن گرمی کا کارن لوگ گھروں سے بہانے نکل رہے ہیں گنے چونے لوگ جو ہیں ابھی فیلال مددان کے اندر تک پہنچ رہے ہیں آپ کو پھر بھی تشویریں یہاں کی دکھانے کے پوش کرتا ہوں کہ دیکھیں گے آپ یہ مددان کے اندر جو ہے یہ پوشپراج گرد ویدھان سبا جو کی اس سنسدی شیطر کا ویدھان سبا سیٹ ہے اور یہاں پر ابھی دیکھیں گے تو بہت ہی کم آپ کو لوگ جو ہے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ گرمی کا یہ موسم جو ہے یہ کافی ایک چیلنج ہے پرشاشن کے لیے نیرواچنا کے لیے کہ اب یہاں پر کیسے لوگوں کو لائے جائے حالانکہ شام کو چار بجے کے بعد تک یہی پریاست ہیں کہ چار بجے کے بعد تک لوگ جو ہیں یہاں پہنچیں گے اور اپنے مطادھکار کا فریوک کریں گے فیلال اگر پورے شہدول لوگ سبا سیٹ کے اگر بات کر لی جائے تو 35 پرتیشت تک ابھی تک جو مزدان ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور اس ویدھان سبا جس پوشپراج گھر کے ویدھان سبا کے جس بود پر میں ابھی موجود ہوں اس شیطر میں ابھی جو ہے وہ 45 پرتیشت تک ووٹنگ اس پر ہو گئی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ابھی جیسے ہی شام کو چار بجے کا شمع ہوگا تب لوگ یہاں پر پھر سے ووٹنگ کرنے کے لئے پہنچیں گے تو ابھی لگاتار ووٹنگ جو ہے الگ الگ شیطر میں جاری ہے کہیں کسی شیطر میں کافی جو گرامین علاقے تب کے علاقے وہاں پر اچھی کاسی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن آل صبح کا جو سمائے تھا جو پہلا فیس کا سمائے تھا اس سمائے میں لوگوں نے بڑ چڑھ کر مددان میں حصہ لیا ہے لوگ بڑ چڑھ کر آئے ہیں دیکھئے یہ ایک مدداتا ہے جو آئے ہیں اپنا ووٹ دینے کے لئے تو ایسے کچھ 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 دیرے میں آپ کو جو لوگ ہیں وہ گرمی میں بھی ووٹنگ ڈالنے کے لئے آئیں گے دیکھئے کچھ لوگ آ رہے ہیں جنسا ہم بات کریں گے وہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں بس اب ووٹ ڈالنے کے لئے آئے ہیں لیکن بیچن گرمی بھی ہے جو لوگ گھر سے نہیں نکل رہے ہیں ان کے لئے کیا کہیں گے بہت گرمی ہے لوگوں کو آنا چاہیے اپنے مزاد دکار کبھیوں کو آنا چاہیے کیا کہیں گے بلکل آنا چاہیے بہت جروری ہے آنا چاہیے بلکل تو یہ دیکھئے یہ آئے ہیں ساتھ میں اور اپنے مزاد دکار بلکل روی اور لگتار آپ اس شیطر میں گھوم رہے ہیں لگتار آپ نے یہاں کہ جنتا سے بھی بات چیت کی ہے 1996 سے اب تک ایک بار اگر چھوڑ دیں جو کہ 2009 ہے تو اب تک بی جے پی لگتار یہاں سے جیتی رہی ہے اس بار جب آپ اس شیطر میں گھوم رہے ہیں اس شیطر کی جنتا سے بات چیت کر رہے ہیں ان کے ٹو لے رہے ہیں تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کس طرح کی سمی کرن نظر آ رہے ہیں کیا اس بار ایک بار پھر سے بی جے پی جیت حاصل کرے گی یا 2009 کی طرح ایک بار پھر سے گڑ رہا ہے 96 کے بعد سے اگر بات کریں تو لگاتا ہے بی جے پی جیتی رہی 2009 کے چناؤں کی اگر بات کریں صرف اس سماعہ پہ کانگریس نے ستہ پر واپسی کی تھی لیکن اس کے بعد سے پھر بی جے پی یہاں پر لگاتا رہے آپ سب سب بڑی بات ہو جاتی ہے کہ اس رن شیطر میں اس قلعے میں کانگریس کیسے سیندھ لگا پائے حالان کی ابھی فیلال جو مدد آتا ہے سیدھے لیے چلتے رائسین جہاں پر اس وقت نامانکن سے پہلے پورو مکھ منترے شیوران سنگھ چوہان جو کہ پرتیاشی بھی ہے وہ اس وقت سبہ کو سمبودیت کرنے سیدھے لیے چلتے یہ منچ کی سیدھی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ آج نامانکن بھی داخل کرنے والے ہیں پورو سیم شیوران سنگھ چوہان یہاں سے راہل اور نامانکن کے پہلے اس وقت سبہ کو بھی سمبودیت کر رہے ہیں رائسین کی یہ سیدھی تصویریں ہیں اور رائسین لوگ سبہ سیدھے لیے چلتے اپنا نامانکن بھی آج شیوران سنگھ چوہان داخل کرنے والے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس سیدھے کانگریس کی امیدوار عرونش رواستف ہے جو کہ ان کے سامنے چناؤو رہنے والے ہیں انہوں نے بھی اپنا نامانکن داخل کر لیا ہے اور آج تیسرے چلن کے چناؤو کے لیے نامانکن بھرنے کی انتیم تاریخ ہے اس کے پہلے کیندری گریہ منتری نے بھی گاندینگر سے اپنا نامانکن داخل کیا گاندینگر بھی وہ سیدھے جہا پت تیسرے چلن کے چناؤو ہونے ہیں ساتھ مائی کو تیسرے چلن کے چناؤو پنچانبے سیٹوں میں پوری دیش میں ہونے ہے راہول اور پنچانبے سیٹوں کے لیے نامانکن بھرنے کی آج انتیم تھی ہے اور اسی میں سے ایک سیٹ ہے رائسین کی سیٹ رائسین لوگ سبا سیٹ سے پورو سی ایم شیبراد سنگھ چوہان کو بھاجپا نے اپنا پرتیاشی بنایا ہے تو وہیں کانگرس کے پرتیاشیوں کے اگر بات کرتے ہیں تو اور ان شروباستو یہاں سے پرتیاشی ہیں انہوں نے حالکہ اپنا نامانکن پہلے ہی داخل کر رہا ہے لیکن آج رائسین لوگ سبا سیٹ سے اپنا نامانکن داخل کرنے کی لیے یہاں پر پورو سی ایم شیبراد سنگھ چوہان پہنچے ہیں اور اس کے ساتھ ہی نامانکن داخل کرنے کے ساتھ ہی ایک بڑی جن سبا کو سمبودھو دے کرنے والے آپ سے کچھ دیر کے بعد ہم ان کا سمبودھن بھی سنیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے جس طرح سے کہا کہ موڈی کی گارنٹی پر موڈی کی چہرے پر یہ چنام لڑا جا رہا ہے اور ایک بار پھر سے ایک ہیٹر کی طرف یہاں پر موڈی آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے اور ان کے نترت میں پورے دیش میں اس بار بھاجپا بھی چار سو پار لگانے والی ہے تو چار سو پار کے نارے کے ساتھ موڈی کی گارنٹی کے ساتھ ویجیبی کے درمام پرتیاشی جو ہیں وہ جیت کے لئے کافی آشباس نظر آ رہے اور دوسری تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں انہوں نے پوجا ارچنا بھی کی اور پوجا ارچنا کر کے ہی پور سیم شیو رات سنگھ چوہان کی تصویریں ہمیشہ ہی سرکی آتی ہیں راہول ببکل جب ہی بھی وہ کسی بھی سبحہ کو سمبودھت کرنے نکلیں چاہے وہ کسی بھی کار رہ کے لئے نکلیں وہ ہمیشہ ہی کنیا پوجن کرتے ہیں اور بقاعدہ پوجن پارٹ کر کے ہی وہ گھر سے نکلتے ہیں اور ایسی تصویر آج بھی نظر آئی اور آج تو نامانکن کا دن تھا ایک بڑا دن ہے کیونکہ دوہزار چوبیس کا یہ چناف بہت خاص اس لیے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ بی جے پی لگتار ہیٹرک کی طرف آگے بڑھنے کا دعویٰ کر رہی ہے اور صرف دعویٰ نہیں بلکہ چارل سو پار کے ساتھ جیت کا دعویٰ بی جے پی نے کیا رہتے ہوئے مکہ انتری رہتے ہوئے پروں نے کچھ ایسی اوجنائے بنائی ہے رچنا جو کی مہینے رکھتی ہیں جن کو راشتی اس طر پر پارٹی نے اڈاپٹ کیا ہے بلکہ لگلی بینا یوجنہ بہتر میں اسے شامل کیا ہے لگلی بینا یوجنہ ان میں سے ایک ہے تو پولیسیز بنانے میں شیورا سنگھ جوہان کافی مہایر رہے ان کے جب شاہسان بھا اس دوران انہوں نے بہت سی ایسی اوجنائے لائی ہے جسے آخر کا راشتی اس طر پر پارٹی نے ایڈاپٹ کیا ہے اور الگ الگ کشیتروں میں سے لاغو بھی کیا ہے اور چونکہ اب لوگ سبح چناؤں کی بات ہو رہی ہیں اور اب یہ پرتیاشی خود ہیں تو زائر سی بات ہے اس رائسین سے وہ پہلے بھی جیت چکے ہیں پہلے بھی سانسد رہیں ایک بار پھر سے چناؤں میدان میں ایک نئی زمیداری کیونکہ ویدان سبح چناؤں کے بعد اب ان کی زمیداری بدلے گی وہ کیندر کے راجنیتی میں پھر وہ آپ پر سلوٹیں گے تو اب سے کچھ دیرے بعد یہاں پر جن سبح کو سمبودیت کریں گے شیورا سنچوہان بلکل اور جس طرح سے آپ پولیسیز کی بات کر رہے تھے یوجناؤں کی بات کر رہے تھے لادلی بہنا یوجنہ ایک ایسی یوجنہ جس کا جو ووٹس پار اثر پڑا تھا جس طرح سے مدر پردیش کی بہنوں نے مدر پردیش کی ماتاؤں نے ساتھ نبھایا تھا یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ مدر پردیش میں بیجے پی کی جیت کا ایک بڑا جو بندو رہا وہ لادلی بہنا یوجنہ ہی تھا اور اسی کے طرح پر چھتیس گھر میں جب مہتاری بندن یوجنہ لاغو کی گئی تو چھتیس گھر میں بھی جب بیجے پی اب سطح میں واپس لوٹی ہے پانچ سال کے بعد تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مہتاری بندن یوجنہ کی بڑی مہتی بھومی کا اس میں رہی ہے اور اب مہتاری بندن یوجنہ کے طرح پر جس طرح سے اب ویرودی پارٹی جو ویپکشی پارٹی ہیں وہ بھی اب اس پر مہا لکشمی گیارنٹی یوجنہ لے کر آ چکے ہیں تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو آئیڈیا جو بیسک آئیڈیا تھا وہ تو پورو سیم شبراف سنگھ چوہان کا ہی تھا جو لادلی بہنا یوجنہ تھا جس کے ترد پر مہیلاؤں کے لیے الگ الگ طرح کی یوجنہ جو ہیں اس بار مددان کو لے کر دیکھنے ملی ہے کیونکہ لوگ تنتر کا پربہ اور یہی کہا جو ہے جلان ریوہچان آئیوگ بھی لگاتار کمو بے شہیز تیتیا جگہ دیکھنے کو ملی ہے ابھیشوے کہ گامین علاقوں میں یہ ٹرنڈ زیادہ بہتر دیکھنے کو ملی ہے شہری علاقوں میں یہ ٹرنڈ تھوڑا سا دھیم آ رہا روی ہیمراج سی سوڈیا شہیڈول سے مارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں روی بتائیں وہاں پر ووٹنگ پرسنٹیج کے آنکڑے کیا آپ تک مل پائیں آپ تک دیکھیں اگر شہیڈول لوگ ساپا سیٹ کے اگر میں بات کرلوں تو ابھی تک کا جو لاسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ شہیڈول جلے میں لگبک پچپن 54.95 یعنے کے لگبک پچپن پرتیشت کا جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے وہ ابھی آیا ہے 2019 کے آخرے کی اگر ہم بات کر لیتے تو 2019 میں اس لوگ ساپا سیٹ پر 70.3% کا مددان ہوا تھا لیکن ابھی اگر ہم بات کر لیتے کیونکہ 6 بجنے میں آپ کچھ ہی سمجھ شیر سے باقی رہ گیا ہے اور ایسے میں 55% تک کا اگر ووٹنگ پرسنٹیج گیا ہے تو آخری میں بڑھتے بڑھتا یہ 60-65 تک لگبک جا سکتا ہے لیکن اس کے مقابلے اگر ہم 2019 کی بات کرتے ہیں تو کہنا کہیں یہ ووٹنگ پرسنٹیج کم ضرور ہوتا ہوا میرے کو یہاں پر نظر آرہا ہے لیکن سب سے مہتپون ہے کی چوکی شہڑول کے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو یہ چار جلو سے بند کر اور آٹھ ویدھان سبھا سے مل کر ایک سنسدی شیطر پڑھتا ہے تو ایسے میں یہاں پر ادھکتر جو علاقہ ہے وہ آدھیواسی علاقہ ہے گرامین تپکے کا علاقہ ہے اور وہ گرامین تپکے نے اس لوگ تنطرے کے مہا پر میں اپنی ذمہ داری بکھو بھی نبائی ہے گرامین تپکے کے لوگ آل سبح ہی ووٹنگ ڈالنے کے لئے نکل گئے تھے شام تک بھی وہ ووٹنگ ڈالنے کے لئے نکلے لیکن جو شہری ووٹر ہے شہری مد داتا ہے وہ کہنا کہیں ووٹنگ سے اپنے مددان کے اپنے ادھکار سے ندارد رہے ہیں کیونکہ ہم نے شہری جو ووٹنگ بوت ہے پولنگ بوت ہے وہاں پر بھی ہم نے جا کے دن میں ریپورٹنگ کی ہے جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ بھیشن گرمی کا اثر جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے شہری علاقہ ہے گرامین علاقہ ہے اس پورے شیطر میں لگ بگ 40% کے آسپا جو ہے معاف کیجئے کہ 40 جو سنٹی ہے وہ اتتا یہاں پر 40 جگری سیلسیز یہاں پر گرمی کا تاپمان رہا ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں بھیشن گرمی نے ایک بہت بڑا یہاں پر رول نبایا ہے کہ لوگ جو ہے پولنگ بوت تک نہیں پہنچ پائے گرامین علاقوں میں جہاں پر بڑ چڑکر گرامینوں نے اس ملوکتند کے مہا پروے میں حصہ لیا تو وہیں شہری شیطرہ ہمیشہ کی طرح ندارد رہا جلا پریشاشن کے اگر بات کرنے تو انہوں نے بہت پریاز کیے تھے کہ شہری شیطرے پر فوکس کیا تھا کہ انہیں کیسے نہ کیسے کر کے ووٹنگ بوت پر لائے جائے ان کی ذمہ داری کا انہیں احساس کر آئے جائے تو لیکن کہیں نہ کہیں وہ ووٹرز جو شہری علاقے کے ووٹرز ہیں وہ یہاں پر ندارہ دیکھے ہیں حالانکہ ابھی تک پچپن پتیشت کا آنکھڑا سامنے آئے لیکن چونکہ ابھی سمجھ شیش ہے گرمی کا سمجھ تھا اس لئے لوگ شام کے سمجھ میں یہاں پر کول انڈسٹری آئے ہیں لوگ دوپر میں ال صبح نوکنیاں کر کے ال صبح ووٹنگ کر کے کچھ ووٹ ڈال کے چلے گئے تھے لیکن جو صبح جلدی کول فیکٹری کول مائنز مگر چلے گئے تو وہ اب لوٹنے کو ہیں اور وہ سب ایک ساتھ پہنچ کر اپنے مطادھکار کا پریوک کریں گے تو کہیں نہ کہیں گرمیڈ دبکے نے ایک ادسہ کا ماہول تھا وہیں شہری علاقہ اس پر ندراج ضرور دکھا ہے تو روی ہم کو بتا رہے کہ شہری علاقوں کے بنسبت گرمیڈ علاقوں میں تھوڑی جاگروبتہ کا اثر زیادہ رہتا اور اب کی بار کچھ جگہوں پر شہری علاقوں نے بھی یہاں ایک اچھا اثر ڈالا ہے جیسے ہم نے بستر میں دیکھا تھا اسی طرح کے پردیشت کی امید ہم کریں ہمارے ساتھ میں ویجیندر پانڈے وہ بھی دکھائی پڑ رہا ہے جبل پور سے جڑے ہوئے ویجیندر مہاکوشل ہر ایک ڈل کے لیے ایک بڑا کیندر بندو ہوتا ہے ستہ کے لیے آج سے بڑا ایکٹیو یہ علاقہ ہے وکاس کی رفتار کے لیے آج سے بہت ایکسپیکٹڈ علاقہ مانا جاتا ہے کہ یہاں وکاس کی بہت ضرورت ہے امید کے مطابق وکاس کوئی نہ کر سکا مدھے بہت سارے تھے لیکن کیا چہروں پر لڑائی فوکس ہو پائی یا مدھوں پر بھی آپ آئے پورے دن کا حال دیں جلدی سے جلدی بے شک پونیت صحیح کہا آپ نے کہ مہاکوشل کو لے کر سیاسی جنگ دیکھنے لائق تھی مدھے پردیش کے پہلے چرن میں مہاکوشل کی چاروں سیٹوں پر یہ چناؤ ہوا آج ووٹنگ ہوئی اور اسی لیے بھی یہ تلکھیاں ہم نے دیکھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جور شور سے دونوں ہی پارٹیاں پرچار میں تھی چونکہ اکلوتی سیٹ جو کانگریس پارٹی ہولڈ کر رہی تھی اٹھائیس کے علاوہ انتیسویں چندوارا وہ اسی مہاکوشل سے آتی تھی یہی وجہ ہے کہ کافی چناؤ پرچار نے زور پکڑا اور اس کے بعد آج پرتیاشیوں کی قسمت ای وی ایم میں قید ہوئی ہے اور جبلپور لوگ سوا سیٹ کی اگر میں بات کروں تو شام پانچ بجے تک چھپن دشنلو سات چار فیزدی مددان ہوا ہے اور دوہجار انیس اس کے اگر آکڑوں کو ہم دیکھتے ہیں تو تب انتر فیزدی مددان ہوا تھا تو کیا ایک گھنٹے میں یہ پچھلے بار کے چناؤ کے آکڑے کو پار کر پائے گا اس بات کوئی سمبھاؤنا کم لگتی ہے اس کی کئی وجہ مانی جا سکتی ہیں پہلا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ موسم جو تھا وہ بڑا گرم تھا ہم نے دیکھا کہ ارلی مارننگ اچھی پولنگ ہوئی تھی صبح صبح سے پولنگ بوت پر مدداتاوں کی کتاریں لگ گئیں تھی شام کو بھی یہ پولنگ اچھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی چھپن دسملہ سات چار فیزدی مددان جو ہے وہ کچھ کم دیکھا جا رہا ہے دیکھنا ہوگا کہ فائنل آکڑے جب ایک گھنٹے کے بعد مددان کے بعد سامنے آئیں گے وہ کیا فگر ہوتا ہے مہاکوشل میں سب سے جارہ ووٹنگ تیہتر فیزدی سے پار تیہتر دسملہ آٹھ پانچ فیزدی چھنڈوارہ میں ہی ہوئی چونکہ چھنڈوارہ سب سے ہوت سیٹ نہ صرف مہاکوشل بلکہ مدد پردیش کا بناہ آگے بھی ہم آپ سے وستار سے باتچیت کرتے رہیں گے جیسا آپ ہم کو بتا رہے ہیں ویجیندر کے مہاکوشل کی چھنڈوارہ سیٹ تو پورے دیش کی ہائی پروفائل اور ہوت سیٹ رہی ہی ہے اور مہاکوشل کشیتر میں کیا آپ کی بار نتیجہ ہے وہی گڑ بنے رہتے ہیں یا دھوست ہوتے ہیں یہ ایک سوال رہے گا آپ کی بھی ذہن میں ہوگا کہ آپ کی بار گڑ بدلتے ہیں یا پھر گڑ کے اوپر وہ قبضہ برکرار رہتا ہے آپ سے جو اپ ڈیٹ ہم کو ملا اس کے بارے میں بھی آپ پر بتا دے کہ یہاں کچھ علاقوں میں ووٹنگ پردیشت چونکانے والے ہیں اور کچھ جگہوں کے اوپر ووٹنگ پردیشت کا کم رہنا یہ بھی ایک سٹیڈی کا وشہ ہو سکتا ہے ایک گھنٹے بعد اور جب ایک فائنل فگرز ملیں گے اوثنٹک فائنل فگرز ملیں گے تب اس کے بعد پناہ آپ سا چرچہ کریں گے فیلال آپ سارے جو تمام درشک ہم کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے جو تمام ساتھی آپ کو سٹیق نتیجے ہم ہی آپ کو بتانے والے فیلال ہم دونوں کو آپ اجازت دیں کہ پاون دھرتی میں امبی کاپور میں ہمار سرگوزہ سنسدیے چھیتر کے لوگ پری پرتیاسی سری چندہ منی مہراج کے آج کے بیسال نامانکن ریلی میں ہمار بیچ میں منچ میں بی راجمان ہمار چھتیگڑ سرکار کے اپ مکہ منتری پورو پردیس کے ادھیاکش اور جمن کے کارکال میں چھتیجگڑ میں ایتیہاسیگ بیجائے ہمار پارٹیلا میلیس سرگوزہ میں کانگریس کے سپڑا ساپ ہوئیس اور بھارتی جنتا پارٹی کے سرکار بانی سیسے سری عرون ساو جی ہمار ایچھتر کے لوگ پری پرتیاسی سری جنتا منی مہراج جی سرگوزہ کے سرگوزہ کے سپوٹ ہمار چھتیگڑ سرکار کے منتری رام بیچار نیتام جی منتری سریمتی لچمی راجوارے جی منتری سری سیاں بیہاری جائے سوال جی سریمتی رجنی تر پاٹھی جی پربود مین جی راجے سگروال جی بیدھایک رام کمار ٹوپو جی بیدھایک بھولن سنگ مراوی جی بیدھایک سکونتلا سنگ پورتے جی بیدھایک سریمتی ادھے سوری پہنکرہ جی بیدھایک ہمار پاٹھی کے بہت ہی وارش نیتا سری رام پرتاب سنگ جی ہمار بیلاستھور کلسٹر کے پربھاری پورو منتری اور بیلاستھور کے بیدھایک سری عمر اگروال جی سری راجہ پانڈے جی کلسٹر کے سہ پربھاری سری رام سوک پہنکرہ جی پورو دوبے جی لکھان لال سہو جی سری مطی چمپ دیوی پاولے جی سری للن پرتاب سنگ جی سری باب لال اگروال جی سری ام پرکاہ جی سوال جی بھیم سین اگروال جی بیجی ناد سنگ جی رام کرپال سہو جی اور بیچ منچ بیراجمان ہمار سب بھارتی جنت پارٹی کے نیتا گن محلہ نیتری گن اور آج کے نامانکن ریلی میں سرگوزا سنسدی چھتر کے سب ہمار دیو تل لک کار کرتا بھائی بہنی من مد داتا بھائی بہنی من اور میڈیا کے میتر گن میں سب کر لے پہلے سب دیو تل لک کار کرتا بھائی بہنی من من جو پچھلے بیدھان سب کے چناؤ میں سرگوزا میں کانگریس کے سپڑا ساب کر دین چودہ کے چودہ سیٹ بھارتی جنت پارٹی لہ جتا کے اتحاسی کام کر دین ایسے دیو تل لک کار کرتا بھائی من مرجوہار نمن بند ہو ہم اللہ جانگیر بھی جانا ہے اسی لئے آپ من سے جلدی بیدہ لینا چاہت ہن اور میں تو یہ آپ من سے کہہ بر آئے ہوں کہ یہ جو لوگ سبح کے چناؤ ہے یہ بڑا مہت پون چناؤ ہے ہم دیش کے اسسوی پردھان منتری سری نرین مہدی جلہ تیسری بار پردھان منتری بنائے کے چناؤ ہے آپ سب سہمت ہے نا سب سہمت ہے تو موٹھی بان کے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے بھارت مات کی ایسے پردھان منتری جو گریب کے بیٹا ہے اور 140 کروڑ بھارت واسیلہ اپن پریوار مان کے امن کے سوک اور دوک کے رات اور دن چنط کر تھے چوبیس گھنٹا میں اٹھارہ گھنٹا کام کر تھے اور دس سال پردھان منتری جی کے کار کار لاب من دیکھے ہا سب کا سات سب کا بکاس سب کا بشواس اور سب کا پریاس ایلا مول منتر مانتے ہوئے دیش کے گاؤں گریب کسان مدور ہر بر کے چنط کرے کے کام ہمار پردھان منتری جی کری نے پورے دنیا میں ہمار دیش کے ڈنکا باجی سے 140 کروڑ بھارت واسی من کے سممان پورے بشو میں بڑھانے والا ہمار پردھان منتری جی آج یہ چناؤ 2047 تک ہمار بھارت دیش بکشت بھارت کے روپ میں کھڑا کرے کے چناؤ ہے اور آنے والا پانس سال میں ہمار دیش سب سے بڑا آرث طاقت کے روپ میں کھڑا کرے کے چناؤ ہے اور بھارت جنت پارٹی ہمار یسوس پردھان منتری سرگوز سن سدی چھتر سے سری چناؤ مڈ مہراج جی اپن پرتی بنائی سے تو آنے والا سات مئی کے آپ سب کے بہو مول بھوٹ کمل چھاپ میں بٹن دبا کے ملے سری چناؤ مڈ مہراج جی پرچند مل سے سانسد بن کے دلی جائیں بھارت کے سانسد میں جائیں اور ہمار نرین مہدی جی تیسری بار پردھان منتری بنے یہی آگرہ کرے بر میں آئے ہوں اور یہ جو کانگریس جو پچھلے پانچ سال راج کریس اور بڑے بڑے وعدہ چھتی خن وعدہ کر کے ایک بھی وعدہ پانچ سال میں پورا نہیں کریس بلکی چھتی گڑھلہ بھٹا چار کے گڑ بنا دیس اپرات کے گڑ بنا دیس ہر چیز میں بھٹا چار کوئلا میں بھٹا چار سراب میں بھٹا چار ریت میں بھٹا چار دی میف کے راسی میں بھٹا چار اور تار نروہ گروہ گھروہ باری کے گوبر تک ایک کانگریس یامن خاگین آج کائٹھن نیتا من اور سیحوک کرنے والا دھیکاری آج چھے چھے مہنا سال سال بھر سے جیل کے اندر میں ہیں وہ ایک بیل بار بار کھاری جھو تھے تو ایسا یہ کانگریس یامن سبق سکھانا ہے سبق سکھانا ہے کی نہیں جیسے سرگوزہ سمبھاگ میں بیدھان سبھا کانگریس کے سپڑا ساب کرنا ہے کرنا ہی کی نہیں ایک بھی سیٹ ایمال لینے دینا نہیں ہے پورا گیارہ کے گیارہ سیٹ بھارتی جنت پاٹی لہ جیتا کے دینا ہے اور ابھی سو دن سے کچھ زیادہ ہو تھے سرکار کے آپ من سرکار موڈی کی گارنٹی میں جو وعدہ کرے رہن بہت وعدالہ پورا کرے کے پریاز کرے ہن جمیں اٹھارہ لاکھ پردھان من تی آواز کے سکرطی دو سال کے بکایا بونس بارہ لاکھ سے زیادہ کسان من کے سیتی سو سولہ کرو روپیہ اکیس کونٹل پرتی کردھان کھر دے ہن اکتیس روپیہ دھان کے قیمت دے ہن اور انتر کی راسی چوبیس لاکھ بہتر ہزار کسان من کے تیرہ ہزار تین سو بیس کرو روپیہ وہ بھی دہ کے کام کرے ہن رام للا درس نیوز نا شروع ہوگی سے تین دو پتہ کے خریدی پانچ ہزار پانس پرتی مانک بورا وکر بھی سرکار آڈر کر چک اسے سارا موڈی کے گارنٹی کے کام تین مہنا میں سائیں سائیں ہوئی سے کی نہیں سائیں سائیں ہوئی سے نا اور باقی کام اولا بھی ہم سائیں سائیں کر بھو چناؤ کے بعد میں اور میں بات بتاتے ہوئے کہ آج یہ کانگریس مددہ بھی نہ ہوگی سے کوئی مددہ نہیں اس لئے بھرمائے کے کام کرت ایک تو کہت ہے کہ اگر چھتیزگر میں تو سرکار بنی چکی سے ہمار دلی میں بھی سرکار بنی تو آرکچن ختم ہو جائی ہے نا ایسا بھرمات ہے تو میں آرکچن ختم ہو نہیں ہمار دیش کے سوسی پردھان منتری بول چک ہیں ابھی دو چار دن پہلے ہمار دیش کے گری منتری بھی آئے رہی ہن خیرہ گڑ میں اومن کے سبھا ہوئی رہی سے اومن پھر بات دور چک ہیں چاہے ایسٹی ہوں چاہے ایسٹی ہوں چاہے او بی سی ہوں کہ آرکچن ختم ہو نہیں اور ابھی ایک لاکھ روپیہ کے پھارم بھرات ہیں ہمار مات بہنی ون کے بشواس ہے ایک لاکھ روپیہ نہیں ہم تو مہتاری بند نیوز نام دو بار کے دو مہنہ کے بھیج چکے روپیہ اور میں ہمار چھتی گھر کے ویت منتر کہیں ہوں کہ ہر مہنہ پہلے سپتہ میں ہی ہمار مات بہنی مل کے خات میں ایک ہزار روپیہ آنا چاہیے سات تاریخ سے آٹ تاریخ نہیں ہونا چاہیے پہلے سپتہ میں ہی آنا چاہیے اور اے بات کے بھرم پھیلات ہیں کہ یہ چناؤ تک یہ مہتاری بند ہو جائے گا تو میں آپ بتات ہوں کہ جب تک ہمیں سرکار میں تب تک مہتاری بند سما پھونے والا نہیں ہمار مات بہنی من کے خات میں ہر مہنہ مہتاری بند کے ایک ہزار روپیہ آئی تو یہ ہمار پردھان منتری پھر سنکل پتر جاری کری سے مہتاری گارنٹی دو ہزار چوبیس او میں اور بڑے بڑے کام ہونا ہے تین کروڑ اور پردھان منتری آواز بننا ہے جیسے گھر گھر بجلی پہنچ اس گھر گھر نل کے دوارہ پانی پہنچا تھے اس نے گھر گھر رسوی کے گیس بھی پائپ کے دوارہ پہنچ آئے کہ ہمار پردھان منتری جی کے سنکل پہ تو یہ سارا بہت اور اچھا کام آنے والا پانچ سال میں ہونے والا ہے اس لئے سبھی دیت اللہ کار کرتا بھائی بہنی من سے میں یہی نمیدن کرتے ہوئے کہ ہمارے سرگوزہ سمبھا کے مان اور سمان آپ من کے ہاتھ میں ہے جیسے بیدھان سبھا میں کانگریز کے سپڑا ساب کرہن اس نے سرگوزہ لوگ سبھا چھتر میں آنے والا سات مئی کے کمل چھاپ میں بھوم ملے بھوڑ دیکھے پردھان منتری بنائک میں آپ کے سرگوزہ سنسدی چھتر سے بھی ایک سانسط کے سہی یوگ ہو ایسا آپ من سے آگر نمیدن بینے پراثنہ کرتے ہوئے آپ بھاری چلچلاتی دھوپ میں بھاری سنکھیا میں آئے ہو دھنیو دیتے ہمیں اپن باطلہ سمان کرتھ جائے ہند جائے چھتیس گھر تو پہلا چلان رنبیش ان ایک سو دو سیٹ پر ہو رہے ہیں چنا اور ایک سیٹ پر ہے ہماری نظر لیکن چھتیس گھر اور مدی پردیش کی سات سیٹ پر ہمارے ستر ریپورٹر اس وقت جڑے ہوئے ہیں اور لگاتار صبح سات بجو سے پہلی تصویر کے ساتھ ہی ہم آپ تک پہنچ رہے ہیں اور ہر سیٹ پر مطدان کے کیا پرسنٹ یہاں تک بھی آپ دے رہے ہیں اس وقت تک کہ آپ 6 بڑی سنکھ میں حالت دوسرے مطدان جگہ پر پہنچ رہی تصویر آپ دیکھ یہ تصویر آپ پہ بتا رہی کہ دہشت لوگوں کے زائد سی بات ہے وہاں پر ڈر اور تناؤ مددات میں زیادہ ہو سکتا ہے راجہ راٹھ راجہ ہیڈما کے گاؤں میں ابھی تک ایک بھی ووٹ نہیں پڑ پر کیا ہیڈما ہیڈما کا گاؤں ہے پورتی وہ اس کا مددان کے اندر ہے وہ سلگیر میں وہاں ایک ہی ووٹ اب تک نہیں پڑ پائیں اس علاقے میں نسی طور پر نتکلیوں کا خوف دیکھا جا رہا ہے ساتھ سلگیر میں سلگیر کا بھی مددان کے اندر ہے جہاں پر ستر مددان کو لگوں میں کافی اتسا نجر آرہا ہے مولا کسولی میں آر گٹہ میں اور نکسل پر جو مددان کے رہے وہاں پر کافی اتسا جرور نجر آرہا ہے لیکن ہیڈما جی جو مددان کرنے سلگیر نہیں پہنچ راجہ کچھ جگھاں ایسی جیسے نرائین پولنگ بوت پہ تو یہ بھی سوویدہ دی گئی کیونکہ وہاں پر نکسلیوں کا دہشت ہے نکسلیوں نے یہ فرمان بھی جاری کیا تھا کہ اگر انگلیوں میں سیاہی کا نشان نظر آتا ہے تو وہاں پر اکار دی جائیں گئی خاص پر صرف پولنگ بوت یا اس شیطر کے لیے چھوٹ ضرور دی گئی ہے ان مردات کو کہ انہیں سیاہی نہیں لگانے پڑے گی حالکہ دوسرے طریقے سے ان کا ویریفیکیشن ضرور کیا جائے گا اس کے ساتھ الگ بیرے حال فلال میں سورک چھبلوں نے وہاں اپنے نید کیم کھول پر ساسن بیوستہ ہیں وہاں پر راسن کی دکھانے اسکول اور باقی جو سویدھا پہنچ جا رہی لیکن اب بھی کہیں نکھلیوں کا خوف گرامیڑوں میں جرور نجر آرہا یہی وجہ ہے کہ مددان مددات چناو ہے تو یہ جاگروپتہ کے کمی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کئی دہشت میں رہتے ہے لیکن اگر شیطر کے لوگ دیکھ اور سن پا رہے ہیں تو اگر آپ اپنے شیطر سے دہشت کو اٹھانا چاہتے ہیں اگر آپ خبروں پر بنے ہوا ہیں اس بیچ بڑی خبر بتا دی چاہتے اور بود کے آس پاس کے ایریا میں دومینیشن پر پارٹی نکلی ہوئی تھے اور بود کے آس پاس کے ایریا میں سرکشہ بلکہ جوان یہاں پر نکلے ہوئے تھے اور بھہرام گر تھانک شیطر کے چیئیقہ کا یہ ماملہ ہے تو آئی ڈی کی چپیٹ میں آیا جوان اور گھائل ہوا ہے جسے بھرتی کرا دے گیا اسپطال میں جوان کو اسپطال بھیجا گیا بود کے آس پاس کے ایریا میں پارٹی نکلی ہوئی تھے اور چونکہ ابھی آج جو چل رہی پہلے چلڑکی رچنا زائد سرکشہ کو لے کر جوان کافی مستیدی سے کام کر رہے سرکشہ بھل جب یہاں پر نکلے ہوئے تھے نومینیشن کے لئے اس دوران جو ہے آئی ڈی کی چپیٹ میں آیا بھہرمگر تھانک شیتر کے چیہکہ کا یہ ماملہ جس پولنگ بوت میں ایک بھی ویکتی اب تک مردان کرنے کے لئے نہیں آیا ہے لیکن وہاں پر نہ مردان دل کے کرمی لگے ہوئے ہیں بلکہ اس کے مردان کرمی کی ڈیوٹی کرتے تصویر وائرل ہو رہی ہیں سوشیلہ کنیش ووٹرز کی انگلی میں سیاہی لگاتے ہوئی نظر آئی سوشیلہ ویڈیو میں نظر آرہی جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سوشیلہ تصویر چندوار شہر کے ہندی مین بورڈ یوٹ میں ان کی ڈیوٹی بلکل کل کی تصویر ہم یاد دلا دیں اپنے درشکو کو جس طرح سے بلکل مت پیٹی لے جاتے ہوئی دھوپ میں نظر آئی تھی اس کے بعد ان کی تصویر کافی وائرل ہوئی تھی اور بھی کئی تصویر آئی تھی راہول پورے دیش میں مردان دل روانہ ہو ساتھ مردان انہوں نے کیا سانسید مدد پردیش کی چھنوارا سیٹ سہیت سبھی سیٹ جیتنے کا دعوی بھی کیا ہے تو حالا کی دعوی کتنا پکتا یہ تو آپ کو چار جون کو ملوم چلے گا لیکن اس وقت ان سے ایکس بات چیت کے انش لے لوگ صفح چناؤ کے پہلے چلے کی مدد آج سے پرارم ہو ہے مدد پہلے چلے سیٹ سیٹ جوالپور کی لوگ صفح سیٹ بھی سامل ہے اس وقت ہم موجود ہیں رانجی کے لکشوی ڈیرائی مندر جہاں پر راجی صفح سانسا سمیترا والمکی جی نے بوٹ کیا ہے سب سے پہلی ایک جنتہ پارٹی کا ایک نشجے رہا ہے کہ نربھے ہو کر لوگ مطدان کریں پہلے مطدان کی پیٹیاں لوٹ لی جاتے تھے لوگوں کو مطدان تک پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا اور پہنچ بھی جاتے تھے تو ان کو مطدان کرنے نہیں دیا جاتا تھا اس طرح کی بھارتی جنتہ پارٹی نے کانگریش لگاتار کہتی کہ بھاچپا ستتہ کا فائدہ اٹھا رہی اور کانگریش کو ڈرہ دھمکاری جس سے وہ بھاچپا میں سامل ہو رہے 47 سال سے ان کے بدھیوں کو کچھ نہیں کہ سکتے ہے انہوں نے دیش بٹوارہ کیا پھر جاتی بات بٹوارہ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے دبنگ کا اپیوگ کیا ہے اس کے کارن ایک کرتب بھی موڑ ہو گئے ہیں انہوں کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے اور انہوں کو جنتہ مان بھی نہیں رہی ہے جنتہ نے انہوں کو بائیکار کر دیا بات کی سمیترا والمکی جی راج سب سانتر ساب طور پر 400 پار بھاچ پار پورے دیس میں 400 پار سیٹ لائے گی راشت کے راشت میں لوگ ووٹ کر رہے دھرام گوتم آئی بیسی 24 جو سمیترا چل رہا ہے اس بیچ یہاں پر دلہ اور دلہ بھی وہ ڈالنے کے لئے پہنچے یہ الگ تصویر ہیں بلکل اور ایسی تصویر کئی جگہ سے سامنے ہیں شیونی ہو چھت بارا ہو کئی جگہ سامنے آئی جب لوگ پہنچے اور یہ جنتہ کی تصویر لیکن جنتہ کے مکھے منتری بجن لال شرما نے بھی آج رجثان میں ووٹ کر لیا ہے ساندھر راجن کی تصویر ہے ساندھر راجن نے یہاں پر ووٹ کیا وہ چوتھی تصویر بستر لوگ سبھا شیطر کی جہاں بیج پی پردیش ادھیاکش آتے ہیں اور انہوں نے بے سبھا اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے وہ مدی پردیش میں کانگرس سانسد ویویق تنخا بھی پہنچ ایک سلوز بات چیت بھی انہوں نے کی اور جیت کے لئے بڑے آس وست نظر آئے انہوں کہ کانگرس کافی سیٹے جیتنے والی ہے چھٹوی تصویر پشکر سنگ دھامی مکھے مانتری 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 چناب ہو رہے ہیں اور انہوں نے ووٹ ڈالا اتر بابا رام دی تصویر سامنے آئی تھی چاہے وہ ایکٹر ہو چاہے مکھے منتری سانسد سب ہی پہنچ رہے ہیں اور تصویر ہیں آپ کی ٹی وی سکرین پر بلکل اور تصویروں میں آپ دیکھ سکتے رہے رہے رہا ایک بات ضرور میں درشکوں کو بتانا چاہوں گی سب سے پہلے اگر رہے پہلے رہے سب سے پہلے ووٹ ڈالنے کے لئے یہی پہنچے تھے اور ناکپور سیرت میں جہاں سے نتن گھٹ کری بیجی بی بی پہلے پہلے بیجی پی پردیش ڈقش تمیلاڈو کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہ ملائی انہوں نے اپنے ووٹ کا پہلے کیا اور اس کے بات بتایا لوگوں سے اپیل کی کہ آپ بھی اپنے متعدھیکار کا پہلے پورو کیندری منتری کو آپ دیکھ پیچھی زیادہ چرچہ میں رہی اور کتنا اہم یہ مقابلہ سمجھ جا سکتا ہے کہ بیجی پی دیکھ جو دیکھ دیکھ بستر لوگ سبھا سیٹ کی اور کانگرس پرتیاشوی کباسی لکھما نے سبح سبح ووٹ ڈالا اپنے الگ انداز کے لئے جانے جاتے ہیں اور سبح بات کی گئی بیلکل آسوست اور مسکرہ سے بھر کر انہوں نے یہ بات کہ وہ جیت کے لئے آسوست ہیں وہ موہن مرکام جو پی سی سی پی سی پی سی منتری رہے ہیں انہوں نے بھی اپنا ووٹ ڈالا تو یہ چھے تصویریں اور اس کے پہلے بھی چھے الگ جگھاؤں کی تصویریں دکھائیں مٹدان کر چکے ہیں تو آپ کو سلام تاریف کی قابل ہے کہ سبح 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 ووٹ کر لیا ہے تو یہ پہلے چھرن کا مٹدان ہے تصویریں آنے چناؤں کے لئے سندیش دیتی ہے رچنا کہ سبھی کو اپنے متعددیکار کا پریوک کرنا مٹدان کے اندر تک جانا ہے اور ووٹ ضرور ڈالنے اچھی سرکار چننے کے لئے اچھ جن پرت چننے کے لئے جب ووٹ ڈالے تو آپ اپنی سیلفی کھچانا نہ آگے لگا دار کس طریقے سے جنتا سے جوڑے رہے سر مدد دیش کی ہوت سیٹ ہے مرد سیٹ اور اس طریقے سے دیکھ رجحان اس بات سنکے تھے جس ستا کے سات موتر سلائل لگا کر کہا جا رہا ہے کہ اس بار مندلہ میں اچھی دکھر آپ کو رہی ہے تو کس وجہ سے مانے کہ آپ دیکھ میں شکر ہے دیکھ ایسا کجھ کہیں دیکھ آیا نہیں کتنا کانگریس جو کم دکھ ہے آپ سن رہے سن رہے جیت کے لئے کافی آس وست وہ نظر آئے ہیں اور اس طرح سے ہر ایک سیٹ پر الگ پر 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 ستر ریپورٹر لگتار آپ تک پہنچ رہیں گے اور ست سیٹ پر ستر ریپورٹر کے سات IBC 24 کا مہا کورج مہا بولیٹن لگتار جواری ہے اور ہر سیٹ سے پکتہ خبر ہم آپ تک پہنچ رہے ہیں کیا ووٹنگ پرتیش شیطر میں ہے یہاں جو ویدھان سب ہے اب فیلال اس بھوٹ کے گرمی پر شیطر کی بات کر لیتا ہوں تو یہاں پر 45% مددان ہو گیا لیکن اب چونکی بھیشن گرمی ہے اور گرمی کا سمجھ ایسے میں پرشاشن کے لئے بڑی چناؤتی تھی تھی جو ووٹر کندر پشپراج گڑ ویدھان سب 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 گرمی کا موسم چلنج ہے پرشاشن کے لئے نیروی چناؤتی کے لئے کہ اب یہاں پر کیسے لوگوں کو لائے جائے حالان شام کو چار بجے کے بات تک یہی پر چار بجے کے بات تک لوگ فیلال اگر پورے شہدول لوگ سب سیٹ کے اگر بات کر لی جائے تو 35% تک ابھی تک مزدان ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور اس شیطر میں ابھی جو ہے وہ 45% تک ووٹنگ اس پر ہو گئی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ابھی جیسے شام کو چار بجے کا شام ہوگا تب لوگ یہاں پر پھر سی ووٹنگ کرنے کے لئے پہنچ یں گے تو ابھی لگاتار ووٹنگ جو ہے الگ شیطر میں جاری ہے کہی کسی شیطر میں کافی جو گرامین علاقے تب کے علاقے وہاں پہ پہ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ال صبح ووٹنگ ڈالنے کے لئے آئیں گے دیکھ کچھ لوگ آ رہے ہیں جن سے ہم بات کریں گے وہ یہاں پہنچ ہوئے ہیں بس ووٹ ڈالنے کے لگتار آپ نے یہاں کی جنت سے بات چیت کی ہے 1996 سے اب تک ایک بار اگر چھوڑ دیں جو 2009 ہے تو اب تک BJP لگتار یہاں سے جیت رہی ہے تو کیا لگ رہے ہے کیا ایک بار پھر سے BJP جیت حاصل کرے گی یا 2009 9 کی طرح کانگریس یہاں پر جیت سکتی ہے دیکھیں سب سے حالہ کی اب جو مدد آتا ہے سیدھے لیے چلتے رہی سین جہاں پر اس وقت نامانکن سے پہلے پورو مکھ منترے شیوران سنگھ چوہان جو کے پر تیاشی بھی ہے وہ سبھا کو سمبوضیت کر رہی سیدھے اور آج تیسرے چلن کے چن کے لیے نامانکن بھرنے کی انتیم تاریخ ہے اس کے پہلے کیندری گری منتری نے بھی گاندی نگر سے نامانکن داکھل کیا گاندی نگر بھی وہ سیدھے جہاں پہ تیسرے چلن کے چن 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 چped 7 مائی سیدھے تیسرے سبھا موسیقی 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 کے لیے اپنے ذمہ داریوں کے لیے کتنی ذمہ دار وہ ہیں وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے بلکل یہاں دو باتیں ہیں رچناج پہلی بات آپ نے کہی کہ مہلا ووٹرز اپنے مدان کے پرتی اپنے ادھکاروں کے پرتی جاگرک ہوئی ہیں شاید یہ وجہ ہے دوسری بات یہ بھی کہ مہلا ووٹرز کی سنکھیا بھی لگاتا ہے رچناج اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کیونکہ مہلا جب پہنچتی ہیں تو اسی لیے جو مہلا ہے وہ جیت تیہ کرنے لگی ہیں آج کل جیت اور ہار وہ تیہ کرتی ہیں مہلا ہے مہلا ووٹرز ہی تیہ کرتی ہیں نشو طور پر اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں بلکل ہانڈ ان ہائنڈ جاتی ہیں ایک طرف مہلا ووٹرز جاگرک ہو رہی ہیں مہلا ووٹرز کی سنکھیا بڑھ رہی ہے تو دوسرے طرف آپ بیکھیں دیش کی سبھی پارٹیاں جو ہیں وہ مہلاوں کے لئے وشیش طور پر اپنے لیے ان کے لئے یہوں گناہ بناتی ہیں اب سیدھے سنتے ہیں رائے سین سے پرکیاشی پیجے پی کے پور وسیم شدہ رات سکھ جوہاں تو اس کے بائی سبھال چکے ہیں ارے جتنا بھی ہے دنطا ہی کے لیے تو ہے چنٹا کائے کو پس لیگا مند پر وراجبان ہمارے پروہاری لوگ سبھا کے ان کا بھاسل ہونا تھا لیکن فارم تو تین کے پہلے بھرنا پھولے گا لیکن آپ سب تالی بجا کے سواگت کریں لوگ سبھا کے پورے بدھا پھولیس کے بھرواہری ڈاکٹر مہین رسیب گئے ان کا حردہ سے سواگت ہے ہمارے یساسپی بنتری آدھنی کرنسی برما جی ہمارے ورشت نیتا ہمارے سانسد آدھنی رمکانت جی آدھنی سریش بچوری جی ہمارے لوگ پری بدھایک اور ورشت نیتا بھائی پروہ رام جی ہمارے سانسد آدھنی رامبال سنگ جی بھائی حری سنگ جی بھائی سریندر پٹوہ جی چناؤں چل رہے لیکن آلوک نے کام ہے تو فارم بھرمانے جاؤں گے ہمارے بہن کرشنا گوھر جی بھائی رامے سور سرما جی سودے سرائے جی سورت پرکاو سمینہ جی آلوک سنجر جی تپن جی سام جی سمیت پچوری جی بھائی رامے ہمارے چاروں آدھرنی دلات دھکش کیونکہ پورے منچ کا میں نے نام لیا تو پھر گرمان ہو جائے جی اور اس بیچ امبی کا پولیا چلتے جہاں پر اس وقت مکہ منتری مشہ دیو سائے پوچھ کریں میں آگرہ کروں کہ پہلے جور کی جائکارہ ہو جائے بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی چھتیس گڑ مہتاری کی ماں مہاں میاں کی بھارتی جنتہ پارٹی جندہ باد بھارتی جنتہ پارٹی جندہ باد کامل چھاب جندہ باد نرین موڈی جندہ باد نرین موڈی جندہ باد جے پی نڈہ جندہ باد چنتہ منی مہراج جندہ باد چنتہ منی مہراج جندہ باد ایک بار پھر ایک بار پھر ایک بار اب کی بار اب کی بار آج ماں مہاں مہایاں کے پاون دھرتی میں امبی کاپور میں ہمار سرگوزہ سنسدیے چھتر کے لوگ پھری پرتیاسی شریف چندہ مڈی مہراج کے آج کے بیسال نمانکن ریلی میں ہمار بیچ میں منچ میں بیراجمان ہمار چھتیگڑ سرکار کے اپ مکھ منتری پورو پردیس کے ادھیکچ اور جمن کے کارکال میں چھتیز گڑ میں ایتیہاسی کی بھی جائے ہمار پارٹیلا ملیس سرگوزہ میں کانگریس کے سپڑا ساپ ہوئیس اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار بنیس ایسے سری عرون ساو جی ہمار ایچھتر کے لوگ پھری پرتیاسی سری جنتہ مڈی مہراج جی سرگوزہ کے سپوٹ ہمار چھتیگڑ سرکار کے منتری رام بیچار نیتام جی منتری سری مطی لچمی راجوارے جی منتری سری سیاں بیہاری جائے سوال جی سری مطی رجنی ترپاٹھی جی پربود مین جی راجے سگروال جی بیدھایک رام کمار ٹوپو جی بیدھایک بھولن سنگ مراوی جی بیدھایک سکونتلا سنگ پورتے جی بیدھایک سری مطی ادھے سوری پینکرا جی بیدھایک ہمار پارٹی کے بہت تھی وریش نیتا سری رام پرتاب سنگ جی ہمار بیلاستھور کلسٹر کے پرباری پورو منتری اور بیلاستھور کے بیدھایک سری امر اگروال جی سری راجہ پانڈے جی کلسٹر کے سح پرباری سری رام سوک پینکرا جی پورو سانسط کمال بھان سنگ جی اکھلے سونی جی جیوتی نن دوبے جی لکھان لال ساہو جی سری مطی چمپا دوی پاولے جی سری للن پرتاب سنگ جی سری بابو لال اگروال جی سری اوم پرکاہ جی سوال جی بھیم سین اگروال جی بیجے ناد سنگ جی رام کرپال ساہو جی اور بیچ میں مانچ میں بیراجمان ہمار سبو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا گانڈ مہلا نیتری گانڈ اور آج کے یہ نامانکن ریلی میں سرگوزہ سنسدی چھتر کے سبی ہمار دیو تلک کارکرتا بھائی بہنی من مدداتا بھائی بہنی من اور میڈیا کے میٹرگان میں سب کر لے پہلے سرگوزہ سنسدی چھتر کے سبی دیو تلک کارکرتا بھائی بہنی من لہ نمن کرتھوں جو پچھلے بیدھان سبھا کے چناؤں میں سرگوزہ میں کانگریس کے سپڑا ساپ کر دین چودہ کے چودہ سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی لہ جیتا کے اتحاسی کام کر دین ایسے دیو تلک کارکرتا بھائی بہنی من اللہ مرجوہار نمن بند ہو ہم اللہ جانگیر بھی جانا ہے اسی لئے آپ من سے جلدی بیدہ لینا چاہتھن اور میں تو یہی آپ من سے کہہ بر آئے ہوں کہ یہ جو لوگ سبح کے چناؤں ہے یہ بڑا مہتپن چناؤں ہے ہمار دیش کے اسسوی پردھان منتری سری نرین موڈی جیلا تیسری بار پردھان منتری بنائے کے چناؤں ہے آپ سب سہمت ہے نا سب سہمت ہے تو موٹھی بان کے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے بھارت ماتا کی ایسے پردھان منتری جو گریب کے بیٹا ہے اور ایک سو چالیس کروڑ بھارت واسیلا اپن پریوار مان کے امن کے سوک اور دوک کے رات اور دن چنتہ کر تھے چوبیس گھنٹہ میں اٹھارہ گھنٹہ کام کر تھے اور دس سال پردھان منتری جی کے کارکمل سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بشواس اور سب کا پریاس ایلا مول منتر مانتے ہوئے دیش کے گاؤں گریب کسان مدور ہر ور کے چنتہ کرے کے کام ہمار پردھان منتی جی کرینے پورے دنیا میں ہمار دیش کے دنکا باجی سے ایک سو چالیس کروڑ بھارت واسی من کے سمان پورے بشو میں بڑھانے والا ہمار پردھان منتری جی آج یہ چناؤں دوہزار سنیتالیس تک ہمار بھارت دیشلہ بکسٹ بھارت کے روپ میں کھڑا کرے کے چناؤں ہے اور آنے والا پانچ سال میں ہمارے دیشلہ تیسرا سب سے بڑا عارتھک طاقت کے روپ میں کھڑا کرے کے چناؤں ہے اور بھارتی جنتا پارٹی ہمارے یسوسوی پردھان منتری سرگوزہ سنسدی چھیتر سے شری چناؤں مانی مہراج جی لہ اپن پرتیاسی بنائی سے تو آنے والا سات مئی کے آپ سب کے بہو مولی بھوٹ کمل چھاپ میں بٹن دبا کے ملے شری چناؤں مانی مہراج جی پرچند مد سے سانسد بن کے دلی جائیں بھارت کے سنسد میں جائیں اور ہمارے نریند مہودی جی تیسری بار پردھان منتری بنیں یہی آگرہ کرے بر میں آئے ہوں اور یہ جو کانگریس جو پچھلے پانچ سال راج کریس اور اور بڑے بڑے وعدہ چھتی ٹھن وعدہ کر کے ایک بھی وعدہ پانچ سال میں پورا نکریس بلکی چھتیس گڑھا بھٹا چار کے گڑ بنا دیس اپرات کے گڑ بنا دیس ہر چیز میں بھٹا چار کوئلا میں بھٹا چار سراب میں بھٹا چار ریت میں بھٹا چار ڈی میف کے راسی میں بھٹا چار اور نروہ گروہ گروہ باری کے گوبر تک ایک کانگریسی آمن خاگین آج کائٹھن نیتا من اور ایمالا سیہوک کرنے والا دھیکاری آج چھے چھے مہنا سال سال بھر سے جیل کے اندر میں ہیں اہمان کے بیل بار بار خاری جو تھے تو ایسا ایک کانگریسی آمن سبق سکھانا ہے سبق سکھانا ہے کی نہیں جیسے سرگوزہ سمبھاگ میں بیدھان سبق چناؤں میں کانگریس کے سپڑا ساپ ہو اس ایسے 36 گھر میں ابھی لوگ سبق کے چناؤں میں کانگریس کے سپڑا ساپ کرنا ہے کرنا ہے کی نہیں ایک بھی سیٹ ایمالا لینے دینا نئی ہے پورا بھارتی جنتہ پارٹی لاجیتا کے دینا ہے اور ابھی سو دن سے کچھ زیادہ ہو تھے سرکار کے آپ من کے سرکار کے اور یہ سو دن میں ہمار چھتی گھڑ کے سرکار آپ من کے سرکار موڈی کی گارنٹی میں جو وعدہ کرے رہن بہت وعدالہ پورا کرے کے پریاز کرے ہن جمیں اٹھار لاک پردھان من تی آواز کے سکر دو سال کے بکایا بونس بارہ لاک سے زیادہ کسان من کے سہتی سو سولہ کرو روپیہ اکیس کونٹل پرتی اکر دھان کھر دے ہن اکتی سو روپیہ دھان کے قیمت دے ہن اور انتر کی راسی تیندو پتہ کے خریدی پانچ ہزار پانس پرتی مانک بورا اکر بھی سرکار آڈر کر چک اسے سارا موڈی کے گارنٹی کے کام تین مہنا میں سائیں سائیں ہوئی سے کی نئی سائیں سائیں ہوئی سے نا اور باقی کام اولا بھی ہم سائیں سائیں کر بھو چناؤں کوئی موددانی ہے اس لئے بھرمائے کے کام کرت ہے ایک تو کہت ہے کہ اگر سرکار بنی چکی سے ہمار دلی میں بھی سرکار بنی تو آرکشن ختم ہو جائی ہے نا ایسا بھرمات ہے تو میں آپ بتا تھو کہ آرکشن ختم ہونے نہیں ہمار دیش کے سوشی پردھان منتری بول چکی نہیں ابھی دو چار دن پہلے ہمار دیش کے گری منتری بھی آئی رہی ہن خیرا گڑ میں اومن کے سبھا ہوئی ری سے اومن پھر بات لاؤ دور چکی نہیں چاہے ایسٹی ہوں چاہے ایسٹی ہوں چاہے او بی سی ہوں کہ کرو آرکشن ختم ہونے والا نہیں اور ابھی ایک لاک روپیہ کے بھارم بھرات ہیں ہمار ماتا بہنی من کے بشواس ہے ایک لاک روپیہ نہیں ہم تو مہتاری بند نیوز نام دو بار کے دو مہنہ کے بھیج چکے ہیں ایک ایک ہزار روپیہ اور میں ہمار چھتی گڑ کے ویت منتری لگ کہیں ہوں ہر مہنہ پہلے سبتہ میں ہی ہمار ماتا بہنی من کے خاتہ میں ایک ہزار روپیہ آنا چاہیے سات تاریخ سے آٹھ تاریخ نہیں ہونا چاہیے پہلے سبتہ میں ہی آنا چاہیے اور اے بات کے بھرم پھیلات ہیں کہ چناؤ تک مہتاری بندنی ادھنا سما پھنے والا نہیں ہمار ماتا بہنی من کے خاتہ میں ہر مہنہ مہتاری بندن کے ایک ہزار روپیہ ہی تو یہ سب سارا چیز لجانا تھا اور ابھی ہمار پردھان منتری پھر سے سنکل پتر جاری کری سے موڈے کی گارنٹی دو ہزار چوبیس ہمیں اور بڑے بڑے کام ہونا ہے تین کروڑ اور پردھان منتری آواز بن نا جیسے گھر گھر بجلی پہنچی اس گھر گھر نل کے دوارہ پانی پہنچا تھے اس نے گھر گھر رسوی کے گیس بھی پائپ کے دوارہ پہنچ آئے کے ہمار پردھان منتری جی نمیدن کرتے ہوئے کہ ہمارے سرگوزہ سمبھا کے مان اور سمان آپ مان کے ہاتھ میں ہے جیسے بیدھان سبھا میں کانگریس کے سپڑا ساب کرہن اس نے سرگوزہ لوگ سبھا چھتر میں آنے والا سات مئی کے کمل چھاپ بھوم ملے بھوڑ دیکھے پرچند مت سے آپ کے سرگوزہ سنسدی چھتر سے بھی ایک سانسط کے سہی یوگ ہو ایسا آپ من سے آگر نمیدن بینے پراثنہ کرتے ہوئے آپ بھاری چلچلاتی دھوپ میں بھاری سنکھیا میں آئے ہو دھنیوان دیتے ہمیں اپن باطلا سم آپ کر رہو جائے ہند جائے چناؤ اور 21 راجیوں کے ہر سیٹ پر ہے ہمارے نظر لیکن 36 گھر اور مدی پردیش کی سات سیٹ پر ہمارے ستر ریپورٹر اس وقت جڑے ہوئے ہیں اور لگا تار سبھا سات بجے سیت پہلی تصویر کے سات ہی ہم آپ تک پہنچ رہے ہیں اور سیت پر ایک بھی ووٹنگ نہیں ہوئی ہے نقس لی ہرما کا گاؤ ہے پور ورطی کا سلگیر جہاں پر اب تک ایک بھی ویکتی مطدان کرنے نہیں پہنچ ستما کے دوسرے گاؤ میں ووٹنگ کو لے کر آف اس کے گاؤں میں ضرور نظر آ رہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے لگت اس پر چرچہ کر رہے ہیں رچنا کیونکہ ابھی لوگوں میں جاگ رکھتا ضرور آئی لیکن کہیں نہ دہشت بن ہوا اور ہڈما کا گاؤں ہے وہاں پر ڈر اور تناؤ مددات ہوں میں زیادہ ہو سکتا ہے راجہ رات ہڈما کے گاؤں میں ابھی تک ایک بھی ووٹ نہیں پڑ مددان کے اندر پر کیا جان کری میں آپ کو جہاں پر ستر سے اسی مددات نے مددان کیا ہے لیکن ہڈما جو گاؤں پورتی مددان کے اندر اس میں اب تک بھی ووٹ نہیں ہوئی ہے جب مددان کو لگوں میں کافی اتصال نظر آرہ ملہ کسولی میں آر گٹ میں اور مددان کے اندر وہاں پر کافی اتصال جرور آرہ لیکن ہڈما کے گاؤں میں جو مددات ہیں وہ اب تک مددان کرنے سیلیر نہیں پہنچ ہیں راجہ کچھ جگھاں ایسی جیسے نرائین پور پر یہ بھی سوو پوٹوں میں الگ الگ سے تیاریاں کی گئی ہیں سرکشہ کے پوری ویوستہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نہیں پہنچ رہے ہیں دیکھیں وہ جو گاؤں ہیں پورتی وہاں کے جو مددات ہیں وہ آج تک آجادی کے بعد سے کہا جاتا ہے کہ اب تک انہیں مددان کا پریوگ نہیں کیا ہے مددان کیا اور پیچھلے جو تین دسک ہیں اس میں کئی نہ کئی علاقہ نقسلیوں کے پرابہ میں رہا ہے حال پلال میں سرک چھولوں نے وہاں اپنے نیا پرساسن بیوستہ ہیں وہاں پر راسن کی دکان سکول اور باقی سویدھائیں پہنچائی جا رہی لیکن اب کئی جاگروتہ حصے داری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو باہر آنا ہوگا تب ہی بستر کا وکاس ہو پائے گا تمام جان کاری کے لئے راج آپ بہت شکریہ اور لگ جوان اور گھائل ہوا ہے جسے بھرتی کرا دے گیا سائک سنانی جوان پہ سپتال بھیجا گیا بودھ کے آس پاس کے اریا میں پارٹی نکلی ہوئی تھے اور جوکہ اب آج ووٹنگ چل رہی پہلے چلنکی رچنا زائد سباد سرکشہ کو لے جوان کافی مستدی سے سرکشہ بل جب یہاں پر نکلے ہوئے تھے نومینیشن کے لئے اس دوران جوان جو ہے آئی ڈی کی چپیٹ میں آیا بھہرم گڑ تھانک شیطر کے چیہکہ کا یہ باملہ ہے بلکل راحول اور IBC 24 کی سلام کرتی ہے ان تمام سرکشہ بلوں کے جوانوں کو جنہوں نے ریپورٹرز ہر اس جگہ میں ہے جہاں پر پولنگ بوت لگایا گیا ہے ایسے پولنگ بوت سے بھی ہم نے ریپورٹنگ کی ہے جس پولنگ بوت میں ایک بھی ویکتی اب تک مردان کرنے کے لئے لیکن وہاں پر نہ آپ بھی اپنے ذمہ داری نبھائیے ادھیکاری نہیں ایک بڑی ذمہ داری ہے لوگ تنتر کے مہا پر میں آپ کی بھی نظر آ رہی بھوٹرز کی انگلی میں سیاہی لگاتے ہوئی نظر آ رہی بلکل کل کل کی تصویر ہم یاد دل آدیں اپنے درشکو کو ہی کل جس طرح سے بلکل مت پیٹی لے کر جاتے ہوئی دھوپ میں نظر آئی بہلے دعوی بھی کیا ہے تو حالا کی دعوی کتنا پکتا یہ تو آپ کو چار جون کو معلوم چلے گا جب سب سے تیز و ستیق نتیجہ آئی بی سی بی ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک نشجے رہا ہے کہ نربھے ہو کر لوگ مت دان کریں پہلے مت دان کی پیٹیا لوٹ لی جاتے تھے لوگوں کو مت دان تک پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا اور پہنچ بھی جاتے تھے تو ان کو مت دھم کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے کانگریش لگاتار کہتی کہ بھاچپا ستتہ کا فائدہ اٹھا رہی اور کانگریش کو ڈرہ دھمکاری جس سے بھاچپا میں سامل ہو رہے 47 سال سے ان کے بدھیوں کو کچھ نہیں کہ سکتے ہیں انہوں نے دیش بٹوارہ کیا جاتی بٹوارہ کیا ہے ہیر اس کے بعد انہوں نے دبنگ گئی کا اپیو کیا ہے اب وہ ساری چیزیں ان کے دھیرے دھیرے شماکت ہو رہی ہیں اس کے کارن ایک کرتب بھی بیموڑ ہو گئے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے اور ان کو جنتہ مان بھی نہیں رہی ہے جنتہ نے ان کو بائی سمجھ سمجھ تھی تسویر نکل کر سامنے آرہی ہے وہ تسویر بھی جب پہلا ڈالا گیا صبح سات بجے بجے تسویر ہم نے آپ کو دکھایا اور اب یہ چھے تصویر ہے آپ کے سامنے ہیں فرس ٹائم ووٹرز کی ایک لمبی لائن دیکھیں یہاں پر راہول یہ فرس ٹائم ووٹرز ہیں یہ وہ یوہ ہیں جو اپنا بھوش اور اپنے بھوش کے ساتھ ساتھ دیش کا بھوش گڑنے کے لیے آج لوگ تندر کے مہاپر میں پہنچ رہے ہیں اس کے ساتھ بزرگ ووٹر کی تصویر بھی آپ دوسری تصویر دیکھ رہے ہیں اور اور ٹیسری تصویر ایک بھر سے یوہ ووٹرز کی تصویر ہے الگ الگ ورگ جو ہے ہر ورگ کے لوگ پہنچ رہا ہوں رچنا مہلا ووٹرز بھی دیکھیں آپ کتنے اتصا کے ساتھ یہاں پر لائن میں کتار بد نظر آ رہے ہیں دیویاں ووٹر جن تک کئی جگہوں پر تو مدان دل پہنچا تھا لیکن کچھ دیویاں جو ہے مدان کے اندر پہنچ کر انہوں نے اپنے متعدگار کا پروک کیا ہے اور یہ جو وہ آخری تصویر ہے چھتویاں تصویر دلہن ووٹر یعنی کہ جگہ جگہ پر کیونکی ویواز سمارو چل رہے ہیں سبی جگہ میری سیزن ہے تو سب جگہ پر شاہدی بیا کا کارکم چل رہا ہے اس بیچ یہاں پر جو دلہا اور دلہن بھی وہ ڈاللے کے پہنچے ہیں یہ الگ الگ تصویر ہیں بکر اور ایسی تصویر کئی جگہ سے سامنے ہیں چاہے وہ شیونی ہو چاہے چھتوارا ہو کئی جگہوں سے یہ تصویریں سامنے آئیں جب لوگ پہنچے اور یہ تو جنتا کی تصویر لیکن جنتا کے ساتھ ساتھ جو خاص چہرے ہیں جو وی آئی پی چہرے ہیں وہ بھی پہنچے ہیں رجنیکان کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سوپر سٹار ساؤت کے رجنیکان دیش کے سوپر سٹار میں کہوں تو گلت نہیں ہوگا جنہوں نے صبح صبح اپنا ووٹ کاسٹ کیا راہول وہی راجستان کی مکہ منتری بجن لال شرما نے بھی آل سبا ہی آج راجستان میں ووٹ کر لیا ہے تیسے طرف اب بی جے پی نیتا کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سوندرے راجن کی تصویر ہے سوندرے راجن نے یہاں پر ووٹ کیا وہی چوتھی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں بستر لوگ سبح شیطر کی جہاں سے بی جے پی پردیش آدھیکش آتے ہیں اور انہوں نے بے سبا اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے وہی مدی پردیش میں کانگریس سانسد ویویک تنکھا بھی پہنچے ایک سلوزید باتچیت بھی انہوں نے کی اور جیت کے لیے بڑے آسوست نظر آئے انہوں نے کہنا ہے کہ اس بار کانگریس جو ہے وہ کافی سیٹیں یہاں سے جیتنے والی ہے وہی چوتی چھٹوی تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پشکر سنگھ دھامی اتراخند کی مکھے منتری ہے اتراخند میں بھی آج چناب ہو رہے ہیں اور وہاں انہوں نے بھی ووٹ ڈالا ہے اتراخند سے بابا رام دے کی تصویر بھی سامنے آئی تھی تو چاہے وہ ایکٹر ہو چاہے مکھے منتری ہو چاہے سانسد ہو سب ہی پہنچ رہے ہیں اور بھی کچھ تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر ہے بلکل اور یہ دیکھیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں رسس پرموک موہن بھاگوات بھی اپنے متعدیکار کا پریوک کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور یہ پہلی بار نہیں ہے رچنا پہلے بھی بہن بھاگوات بھی کو ہم نے دیکھا ہے وہ پہلے تطپرتہ کے ساتھ پہنچتے ہیں مدان کے در میں اپنے متعدیکار کا پریوک کرتے ہیں اور یہ سندیش دیتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے ووٹ ڈالنا ہے اس کے علاوہ بی جے پی پردیش دکش تمیلاڈو کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہ ملائی انہوں نے اپنے ووٹ کا پریوک کیا اور اس کے بعد بتایا لوگوں سے اپیل کی کہ آپ بھی اپنے متعدیکار کا پریوک کریں پورو کیندری منتری کو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھی دمارم انہوں نے بھی آج ووٹ ڈالا ہے کمالنات اور یہ چندوارا کی ہائی پروفائل سیٹ جہاں پر مکھی مقابلہ یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے پورو مکھی منتری مدان ودیش کے انہوں نے بھی اپنا متعدیکار کا پریوک کیا ہے چندوارا وہ سیٹ جو سب سے زیادہ چرچہ میں رہی اور کتنا اہم یہاں مقابلہ اس بات سے سمجھ جا سکتا ہے کہ بیجو پی کی تمام دگجوں نے بھی یہاں پر کا دورہ کیا وہیں آپ جو پانچویں تصویر دیکھ رہے ہیں یہ بستر لوگ سبھا سیٹ کی ہے اور یہاں سے کانگریس پرتیاشی کواسی لکما نے صبح صبح ووٹ ڈالا بلکل اپنے الگ انداز کے لیے جانے جاتے ہیں اور آج صبح بھی جب بات کی گئی ان سے تو بلکل آسوست اور مسکرہہت سے بھر کر اور انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ بلکل جیت کے لیے آسوست ہیں وہیں موہن مرکام جو کی پی سی سی ادھاکش رہے ہیں پہلے اور پورو پی سی سی ادھاکش پورو منتری رہے ہیں انہوں نے بھی اپنا ووٹ ڈالا تو یہ چھے تصویریں اور اس کے پہلے بھی ہم نے آپ کو چھے الگ الگ جگہوں کی تصویریں دکھائیں کہ کس طرح سے ویپی لوگ جو بھی ہیں وہ بھی ووٹ ڈال رہے ہیں اور یہ جو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ سبھی جاگ رکھو اور دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ بڑی سنکھیا میں پہنچ رہے ہیں آپ سے بھی یہی اپیل کہ اگر اب تک آپ نے ووٹ نہیں کیا ہے تو آپ ووٹ ضرور کر لیے اور اگر آپ نے ووٹ کر لیا ہے مطدان کر چکے ہیں تو آپ کو بالکل سلام ہے تاریف کی قابل ہے کہ آپ نے صبح صبح ووٹ کر لیا ہے تو یہ پہلے چرن کا مطدان ہے اسے میں یہ تصویریں کئی نہ کئی آنے والے چناؤں کے لیے بھی ایک سندیش دیتی ہے رچنا کہ اس بھی کو اپنے مطدیکار کا پریوک کرنا ہے مطدان کے اندر تک جانا ہے اور اس کے بعد اپنے ووٹ ضرور ڈالنے ایک اچھی سرکار چننے کے لیے اچھا جنپرتی چننے کے لیے جب آپ ووٹ ڈالے تو آپ اپنی سیلپی کچھانا نہ بھولیں اس سیلپی کو آپ اپنی سیلپی کچھانا نہ بھولیں نیچے آپ کو ایک نمبر فلاش کر رہا ہے وارس اپ نمبر ہے آپ ووٹ ڈالیے ووٹ ڈالنے کے بعد اپنی سیاہی والے انگلی کے ساتھ میں آپ ایک سیلپی لیجے اور جس طرح سے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میرے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں کافی لوگوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے آپ کی بھی سیلپی آئے بیس 24 پر نظر آئے گی بس آپ کو وارس اپ نمبر پر بھیجنا ہے اور وہ وارس اپ نمبر آپ کی سکرین پر نیچے فلاش کر رہا ہے بلکل اور اب آگے بڑھتے ہیں بی جے پی کے پرتیاشی فگن سی کلستے نے بھی آج اپنا پتہ دیکار کا پریوک کیا ہے سانتی انہوں نے جنتہ سے زیادہ زیادہ مددان کرنے کی بھی اپیل کیے کیا کا ہے سنواتے ہیں بہلے چرن کے لیے مدھ پردیس میں چھ سیٹوں پر مددان ہو رہا ہے چھ سیٹوں میں سے ایک سیٹ ہے منڈلا آری باسی باہل چینل کے یہ سیٹ ہوت سیٹ کہیں جاتی اور وہ بھی اس لیے کہیں جاتی کیونکہ کے مددی بندی فگن سی کلستے لنبے سمیے سے یہاں سے سانسد ہے ان سے ہی بات کر لیتے کہ فگن سی کلستے آخر سانسد ہے رہتے ہوگے لگاتار کس طریقے سے جنتہ سے جوڑے رہے ہیں آرہ سر مدد پردیس کی ہوت سیٹ ہے ہوت سیٹ ہے اور اس طریقے سے اگر دیکھیں کہ آدھی باہل چیز ہے کہ یہ ہوت سیٹ اس لیے کہیں گیا یہ آپ سمیے 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 لگ کر رہے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے کیا سمیے سے مددان کی کس طریقے سے ہوتے ہیں یہ ہماری جو مدداتا ہے میں جب ابھی ووٹ ڈالنے گئے تو مہلاوں کی قطار الگ ہیں پروس کیا لگ ہیں تو ایک تو ہمارے ووٹرز کا رجحان اس بات کا سنکیت ہے جس سلطہ کے ساتھ ووٹرز لائل لگا کر دیتا ہے وہ اپنے آپ نے بہت اگر دیتا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس بار مہلا میں کانگریس مجھے پکا نہیں ہے تو کس مجھے سے آگے مانے گے کیا آپ دیکھ میں کی شکل ہے دیکھیں ایسا کجھے کہیں دیکھنے گا کتنا آسان یہ تھے کانگریس مجھے پکا نہیں ہے پرانکہ کانگریس کا یہاں بوٹ بینک ہے اس کانگریس بوٹ بینک کے آدھار بارو کوشش کر رہی ہے کہ یہاں وہ یہ بولٹ بینے سنام جیتے پرانکہ جنت آپ سمجھ گئے ہیں لگا تار ہم نے دیکھا ہے جس کے اندرہ انگریس بارٹی میں کم سے کم بھارتی جتا پارٹی میں اس پرکار کا کام نہیں کرتی چلے فکران سیند پلس سے ایکسلوزیب باتشیت آپ سن رہے تھے جیت کے لئے کافی آسوست وہ نظر آئے ہیں اور اسی طرح سے ہر ایک سیٹ پر الگ الگ پرتیاشیوں سے باتشیت اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سیٹوں پر ہمارے ستر ریپورٹر لگتار اپ ڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں اور ساتھ سیٹوں پر ستر ریپورٹرز کے ساتھ ڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہے ہیں اور ہر سیٹ سے پکتہ خبریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا اور اس وقت روی ہمرا ششوڈیا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بلکل دیکھیں اب لوگ فیلال امار کنٹک شیطر میں ہیں یہاں یہاں سبا ہے تو یہاں پر 45% مددان ہو گیا ہے لیکن اب چونکی بھیشن گرمی اور گرمی کا سمحہ ایسے میں پرشاشن کے لئے بڑی چناؤتی تھی کیسے جو ووٹرز ہیں مددان کے اندر تک پہنچے ویبستہ ہے لیکن بھیشن گرمی کا کارن لوگ گھروں سے بہانے نکل رہے ہیں ابھی فیلال مددان کے اندر تک پہنچ رہے ہیں آپ کو بھی تصویریں یہاں دکھانے کے پوش کرتا ہوں دیکھیں گے آپ یہ مددان کے اندر جو ہے یہ پوشپراج گھڑ ویدان سبا جو کی سنسدی شیطر کا ویدان سبا سیٹ ہے اور یہاں پر ابھی دیکھیں گے تو بہت ہی کم آپ کو لوگ جو ہے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ گرمی کا یہ موسم جو ہے یہ کافی ایک چیلنج ہے پرشاشن کے لئے کیسے لوگوں کو لائے جائے حالانکہ شام کو چار بجے کے بعد تک یہی پریاست ہیں چار بجے کے بعد تک لوگ جو ہیں یہاں پہنچیں گے اور اپنے مطادھکار کا فریوک کریں گے فیلال اگر پورے شہدول لوگ سبا سیٹ کے اگر بات کر لی جائے 35 پرتیشت تک ابھی تک جو مزدان ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور اس ویدان سبا جس پوشپراجگرد کے ویدان سبا کے جس بود پر میں ابھی موجود ہوں اس شیطر میں ابھی جو ہے وہ 45 پرتیشت تک ووٹنگ اس پر ہو گئی ہے تب لوگ یہاں پر ووٹنگ کرنے کے لئے پہنچیں گے تو ابھی لگاتار ووٹنگ جو ہے الگ الگ شیطر میں جاری ہے کسی شیطر میں جو گرامین علاقے تب کے علاقے وہاں پر اچھی کاسی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ال صبح کا جو سمائے تھا جو پہلا فیس کا سمائے تھا اس سمائے میں لوگوں نے بڑ چڑھ کر مددان میں حصہ لیا ہے لوگ بڑ چڑھ کر آئے ہیں دیکھئے یہ ایک مدداتہ ہے جو آئے ہیں اپنا ووٹ دینے کے لئے وہ یہاں پہنچ ہوئے ہیں وہ ڈالنے کے لئے آئے ہیں لیکن بیشن گرمی بھی ہیں جو لوگ گھر سے نہیں نکل رہے ہیں ان کے لئے کیا کہیں گے بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے لوگوں کو آنا چاہیے اپنے مزاد دیگار کا پہل کرنا چاہیے کیا کہیں گے بلکل آنا چاہیے بہت بہت ضروری ہے ڈالنا چاہیے آپ لوگ بھی جو سمائے دیگار ہیں جی بلکل تو یہ دیکھئے یہ آئے ہیں ساتھ میں اور اپنے مزاد دیگار کا پہل کرنا چاہیے ہیں لگتار آپ نے یہاں کی جنتہ سے بھی بات چیت کی ہے 1996 سے اب تک ایک بار اگر چھوڑ دیں جو 2009 ہے تو اب تک BJP لگتار یہاں سے جیتی رہی ہے اس بار جب آپ اس شیتر میں گھوم رہے ہیں اس شیتر کی جنتہ سے بات چیت کر رہے ہیں ان کے ٹو لے رہے ہیں تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کس طرح کی سمائے کرن نظر آ رہے ہیں کیا اس بار ایک بار پھر سے BJP جیت حاصل کرے گی یا 2009 کی طرح ایک بار پھر سے کانگریس یہاں پر جیت سکتی ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سیٹ کے اگر بات کر لیں تو یہ جو سیٹ ہے سیڈو لوگ سبا سیٹ یہ BJP کا ایک مجبوط کر رہا ہے 96 کے بات سے اگر بات کریں تو لگاتا ہے BJP جیتی رہی 2009 کے چناؤں کے اگر بات کر لیں صرف اس سمائے پہ کانگریس نے اس سطح پر واپسی کی تھی لیکن اس کے بار سے پھر BJP یہاں پر لگاتا رہا ہے اب سب سے بڑی بات ہو جاتی ہے کہ اس رن شیطر میں اس کلے میں کانگریس کیسے سیندھ لگا پائے حالانکہ ابھی فیلال جو مدد آتا ہے انہیں اپنے مت کا پریکٹ تو کر لیا ہے سیدھے لیے چلتے ہیں جہاں پر اس وقت نامنکن سے پہلے پورو مکھ منترے شیوراہ سنگھ چوہان جو کہ پرتیاشی بھی ہے وہ اس وقت سبا کو سمبودیت کرنے سیدھی لیے چلتے ہیں تو یہ منج کی سیدھی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ آج نامانکن بھی داخل کرنے والے ہیں پورو مکھل یم شیرباراہ سنگھ چوہان یہاں سے راہول ارنہ اللے وقت سبھا کو سمبودیت کرنے وقت رائیسین کی سیدھی تصویریں de اور رائیسین لوگصبھا سیٹس اپنا نامانکن بھی آج شیبراد سنگھ چوہان داخل کرنے والے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس سیٹ سے کانگریس کے امیدوار عرنش رواستب ہے جو کہ ان کے سامنے چناو رنے والے ہیں انہوں نے بھی اپنا نامانکن داخل کر لیا ہے اور آج تیسرے چرن کے چناو کے لیے نامانکن بھرنے کی انتیم تاریخ ہے اس کے پہلے کیندری گریہ منتری نے بھی گاندینگر سے اپنا نامانکن داخل کیا گاندینگر بھی وہ سیٹ جہاں پر تیسرے چرن کے چناو ہونے ہیں سات مائی کو تیسرے چرن کے چناو 95 سیٹوں میں پوری دیش میں ہونے ہیں راہول اور 95 سیٹوں کے لیے نامانکن بھرنے کی آج انتیم تھی ہے اور اسی میں سے ایک سیٹ ہے رائی سین کی سیٹ رائی سین لوگ سبا سیٹ سے پور وسیعہم شیبراد سنگھ چوہان کو بھاجپا نے اپنا پردیاشی بنایا ہے تو وہی کانگریس کے پردیاشیوں کے گھر بات کرتے ہیں تو اور ان شروباستو یہاں سے پردیاشی ہیں انہوں نے حالاکہ اپنا نامانکن پہلے ہی داخل کر رہا ہے لیکن آج رائی سین لوگ سبا سیٹ سے اپنا نامانکن داخل کرنے کی لیے یہاں پر پور سیم شیبراد سنگھ چوہان پہنچے ہیں اور اس کے ساتھ ہی نامانکن داخل کرنے کے ساتھ ہی ایک بڑی جن سبا کو سمبودھت بھی کرنے والے ہیں ہم سے کچھ دیر کے بعد ہم ان کا سمبودھن بھی سنیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے جس طرح سے کہا کہ موڈی کی گارنٹی پر موڈی کی چہرے پر یہ چناب لڑا جا رہا ہے اور ایک بار پھر سے ایک ہیٹر کی طرف یہاں پر موڈی آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کے نترت میں پورے دیش میں اس بار بھاجپا بھی چار سو پار لگانے والی ہے تو چار سو پار کے نارے کے ساتھ موڈی کی گارنٹی کے ساتھ بیجیبی کے دمام پرتیاشی جو ہیں وہ جیت کے لئے کافی آشباس نظر آ رہے ہیں اور دوسری تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں انہوں نے پوجا آرچنا بھی کی اور پوجا آرچنا کر کے ہی پورا سیم شیورات سنگھ چوہان کی تصویریں ہمیشہ ہی سراکی آتی ہیں راہول جب ہی بھی وہ کسی بھی سبھا کو سمبودت کرنے نکلیں چاہے وہ کسی بھی کارنے کے لئے نکلیں وہ ہمیشہ ہی کنیا پوجن کرتے ہیں اور بقاعدہ پوجن پاٹ کر کے ہی وہ گھر سے نکلتے ہیں اور ایسی تصویر آج بھی نظر آئی اور آج تو نامانکن کا دن تھا ایک بڑا دن ہے کیونکہ 2024 کا یہ چناہ بہت خاص اس لئے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ BJP لگتار ہیٹرک کی طرف آگے بڑھنے کا دعویٰ کر رہی ہے اور صرف دعویٰ نہیں بلکہ 400 پار کے ساتھ جیت کا دعویٰ BJP نے کیا بلکل آپ نے بہت سہی کہا کہ موڈی کی گارنٹی کی بات ہم کر رہے ہیں پورے دیش میں اس وقت بی جے پی موڈی کے گارنٹی پر چناؤ لڑی لیکن اگر سیم شیوراج کی بات کریں پور مکی منتری سیم رہتے ہوئے مکی منتری رہتے ہوئے پوروں نے کچھ ایسی اجنائے بنائی ہے رچنا جو کی ماہلیں رکھتی ہیں جن کو راشتی اس طرح پر پارٹی نے اڈاپٹ کیا ہے بلکل لاتلی بہنائی اجنائے اپنے بوشنا پتر میں اسے شامل کیا ہے لاتلی بہنائی اجنائے ان میں سے ایک ہے تو پولیسیز بنانے میں شیوراج جوہان کافی ماہل رہے ہیں جب شاسند رہا انہوں نے بہت سے ایسی اجنائے لائی ہیں جسے آخر کار راشتی اس طرح پر پارٹی نے ایڈاپٹ کیا ہے اور الگ الگ کشیتروں میں سے لاغو بھی کیا ہے اور چونکہ اب لوگ سبج چناؤ کی بات ہو رہی ہیں اور اب یہ پرتیاشی خود ہیں تو زائد سے بات ہے اس رائیسین سے وہ پہلے بھی جیت چکے ہیں پہلے بھی سانسد رہیں ایک بار پھر سے چوناؤں میدان میں ایک نئی ذمہ داری کیونکہ ویڈان سبج چوناؤں کے بعد اب ان کی ذمہ داری بدلے گی وہ کیندر کے راجنیتی میں پھر وہ آپس لوٹیں گے تو اب سے کچھ دیرے بعد یہاں پر جن سبھا کو سمبودیت کریں گے شیوراج جوہان اور جس طرح سے آپ پولیسیز کی بات کر رہے تھے یوجناؤں کی بات کر رہے تھے لادلی بہنا یوجنا ایک ایسی یوجنا جس کا جو ووٹس پار اثر پڑا تھا جس طرح سے مدرپردیش کی بہنوں نے مدرپردیش کی ماتاؤں نے ساتھ نبھایا تھا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مدرپردیش میں بیجے پی کی جیت کا ایک بڑا جو بندو رہا وہ لادلی بہنا یوجنا ہی تھا اور اسی کی طرز پر چھتیز گر میں جب مہتاری وندن یوجنا لاغو کی گئی چھتیز گر میں بھی جب بیجے پی اب ستہ میں واپس لوٹی ہے پانچ سال کے بار تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مہتاری وندن یوجنا کی بڑی مہتی بھومکا اس میں رہی ہے اور اب مہتاری وندن یوجنا کی طرز پر جس طرح سے اب ویروڈی پارٹی جو وپکشی پارٹی ہیں وہ بھی اب اس پر مہا لکشمی گیارنٹی یوجنا لے کر آ چکے ہیں تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو آئیڈیا جو بیسک آئیڈیا تھا وہ تو پورو سیم شبراہ سنگھ چوہان کا ہی تھا جو لاڈلی بہنا یوجنا تھا جس کی طرز پر مہیلاؤں کے لیے الگ الگ طرح کی یوجنائے جو ہیں وہ لائی گئے اور نشی طور پر مہیلا ووٹرز کی جب ہم بات کرتے تو مہیلا ووٹرز کا اس بار بے حد خاص بھومکا جو ہے وہ رہنے والی ہے لگل کئی تصویر ہم نے دیکھی رکھتر جہاں پر جو مہیلائے ہیں مہیلاؤں میں اتصا ہے اس بار بہت ہی گھجب کا ہے راؤں بھاہوک نظر آئی تھی مہیلاؤں کو لے کر یہاں کی سرکار لے کر آئی تھی اور اس میں مکھ بھومکا شیورا سنگھ جوہان کی تھی جب وہ مکھ مانترے تھے تب وہ اس طرح کی یوجنائے لے کر آئی تھی ہر میں مانتا ہوں لیکن ہی امیت کرتا ہوں کہ ہمارے کارے کرتا اپنے مددان کے اندر پر ایک ایک ووٹ ڈلا کر کے بھاجپا کو پرچند بہومت سے جتائیں گے دو ہزار چودہ میں ستائیس دو ہزار انیس میں اٹھائیس ایس بار انتیس کے انتیس لوگ سبا سیڈ ہم جیتیں گے یہ ہم کام نہ کر رہے ہیں مددیش کی جنتہ سے اپیل بھی کرنا چاہوں گا سرکار آپ کے ساتھ کھڑی ہے کسی پرکار کا لو بلالج دباؤ یا کوئی اناوش سے ماخل بناتا تو پرساسان سجگ ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہے ہماری مددیش کی جنتہ سانتی پون جنتہ ہے اور اپنا دائیت کا نربان کرے گی اور موڈی جی نے جنگ سے دیش کو آگے بڑھایا بھارت کی پرگتی میں جو انہیں رول آدھا کیا ہے وشو کے سورمان ہی نیتا کے روپ میں وہ ستھاپیت ہوئے ہیں ہم امید کریں گے پھر ایک بار موڈی سرکار مددی پردیش کی مکھی منتری ڈاکٹر موہن یادو اس وقت میڈیا سے باتشیت کر رہے تھے اور اب ایک بار پھر سے رائیسین کی اور رکھ کرتے ہیں رائیسین کی تصویر اور جو ہم چرچہ کر رہے تھے مہیلہ ووٹرز کے بارے میں تو میں یہاں پر درشک کو یہ بھی جانکالی دے دوں راہول کی پہلے چند کی چناؤں میں خاص بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک کس راجیوں کی ایک سو دو سیٹوں پر چناؤ ہو رہے ہیں اور ایک سو دو سیٹوں پر جو مدداتاؤں کی سنخیہ ہے وہ سولہ کروڑ ترسٹھ لاکھ کی سنخیہ ہے اور اس میں بھی مہیلہ ووٹرز زیادہ ہیں اور آج تو ہم سبیرے سے تصویر دکھائی رہے ہیں ہم نے جب چھے بجے موک پول کے تصویرے دکھائی اس وقت بھی تصویرے سامنے آئیں کہ دیکھیں سات بجے سے ووٹنگ سٹارٹ ہونی تھی لیکن کئی ایسے پولنگ بوت تھے جہاں پر سات بجے ووٹنگ شروع ہونے کی بھی پہلے مہیلائیں پہنچی تھی اور اس دش کے ساتھ کہ پہلا ووٹ اس پولنگ بوت پر ان کا کاسٹ ہو تو یہ بڑی جاگ رکھتا کی بات ہے ورنہ کچھ وقت پہلے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو مہیلہ ووٹروں کا پرتیشت کافی کم ہوتا تھا لیکن اب تصویریں بدلی ہیں اسٹھتی بدل رہی ہیں اور مہیلائیں ششکت ہو رہی ہیں اور اپنے ادھکاروں کے لیے اپنے ذمہ داریوں کے لیے کتنی ذمہ دار وہ ہیں وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے پہلی بات آپ نے کہی کہ مہیلہ ووٹرز اپنے مدان کے پرتی جو مہیلائیں ہیں وہ جیت تیہ کرنے لگی ہیں آج کل جیت اور ہار وہ تیہ کرتی ہیں مہیلائیں مہیلہ ووٹرز ہی تیہ کرتی ہیں نشو طور پر اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں بلکل ہانڈ ان ہائنڈ جاتی ہیں ایک طرف مہیلہ ووٹرز جاگرک ہو رہی ہیں مہیلہ ووٹرز کی سنکھیاں بڑھ رہی ہیں تو دوسری طرف آپ دیکھیں دیش کی سبھی پارٹیاں جو ہیں وہ مہیلاؤں کے لئے وشیش طور پر اپنے لئے ان کے لئے یوجنائی پہ بناتی ہیں اب سیدے سنتے ہیں رائے سین سے بڑھ رہی سین سے بڑھ رہی سین پی جبی کے پور مستیم شدرات سینکھ جوہان پوری سنسلی شیط میں تو سنایا ہے بھولے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی میری لائن لی پہلا ہو کی لائے بھانیوں کی بھانی اور بھانیوں کی ڈاکٹر پورورام جی کرے تو سمیں کم ہیں ارے جتنا بھی ہے دنطا ہی کے لئے تو ہے چنتہ کائے کو کرتے ہیں مند پر وراجبان ہمارے پروہاری لوگ سبھا کے ان کا بھاسل ہونا تھا لیکن بھارم تو تین کے پہلے بھارت ماتا بڑھے گا اور اس نے اس میں کوئی چونک نہیں ہو رہی لیکن آپ سب تالی بجا کے سواگت کریں لوگ سبھا کے پورے بدھ پدیش کے بھروانی ڈاکٹر مہین ریسیم دیو ان کا حردہ سے سواگت ہے ہمارے یساسوی منتری آدھنی کرنسی برما جی ہمارے ورشت نیتا ہمارے سانسد آدھنی رمکانت جی آدھنی سریس بچوری جی ہمارے لوگ پری بدھایاک اور ورشت نیتا بھائی پروہ رام جی ہمارے سیوڈک آپ پہ داروں مداد ہیں آدھنی رامبال سنگ جی بھائی حری سنگ جی بھائی سریدر پٹوہ جی چناؤں چل رہے لیکن آلوک نے کام ہے تو فارم بھرمانے جاؤں گا جیدہ تعلیم جا کے سکرکت کرے آلوک سرما جی ہمارے بہن کشنا گور جی بھائی رامے سور سرما جی سدے سرائے جی سورت پرکاس مینا جی آلوک سنجر جی تپن جی سیام جی سمیت پچوری جی بھوپال کے ادھکش ہمارے چاروں آگرنی دلات دھکش کیونکہ پورے منچ کا میں نے نام لیا تو پھر گھر پر ہو جائے گی اسے ایسی چل جا گا آدھرنی منچ اور نیچے میتھے ہوئے اور اس بیچ امبی کا پولیے چلتے جہاں پر اس وقت مکہ منتری مشتری دیو ساید میں آگرہ کروں کہ پہلے جور کی جائکارہ ہو جائے بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی چھتیس گڑ مہتاری کی ماں مہاں مائیا کی بھارتی جنتا پاٹی جند آباد بھارتی جنتا پاٹی جند آباد کامل چھاب جند آباد نرین موڈی جند آباد نرین موڈی جند آباد جے پی نڈڈا جند آباد چنتامانی مہراج جند آباد چنتامانی مہراج جند آباد ایک بار پھر ایک بار پھر ایک بار اب کی بار اب کی بار آج ماں مہاں مہاں کے پاون دھرتی میں امبی کاپور میں ہمار سرگوزا سنسدیے چھتر کے لوگ پری پرتیاسی سری چنتامانی مہراج کے آج کے بیسال نمانکن ریلی میں ہمار بیچ میں منچ میں بیراجمان ہمار چھتیگڑ سرکار کے اوپ مکھ منتری پورو پردیس کے ادھیاکش اور جمن کے کارکال میں چھتیشگڑ میں ایتیہاسک بیجے ہمار پارٹیلا ملیس سرگوزا میں کانگریس کے سپڑا ساپ ہوئیس اور بھارتی جنتا پارٹی کے سرکار بنیس ایسے سری عرون ساو جی ہمار ایت چھتر کے لوگ پری پرتیاسی سری چنتامانی مہراج جی سرگوزا کے سپوط ہمار چھتیگڑ سرکار کے منتری رام بیچار نیتام جی منتری شریمتی لچمی راجوارے جی منتری شری سیاں بیہاری جائے سوال جی شریمتی رجنیتر پاٹھی جی پربود مین جی راجے سگروال جی بیدھایک رام کمار ٹوپو جی بیدھایک بھولن سنگ مراوی جی بیدھایک سکونتلا سنگ پورتے جی بیدھایک شریمتی ادھے سوری پینکرا جی بیدھایک ہمار پارٹی کے بہت تھی وریش نیتا شریرام پرتاب سنگ جی ہمار بیلاسفور کلسٹر کے پرباری پورو منتری اور بیلاسفور کے بیدھایک شریرام اگروال جی شریرام پانڈے جی کلسٹر کے سہ پرباری شریرام سیوک پینکرا جی پورو سانسط کمل بھان سنگ جی اکھلے سونی جی یوتی نندوبے جی لکھان لال ساہو جی شریمتی چمپا دیوی پاولے جی شریرام پرتاب سنگ جی شریرام بابولال اگروال جی شریرام پرکاہ جی سوال جی بھیم سین اگروال جی بیجینات سنگ جی رام کرپال ساہو جی اور بیچ میں منچ میں بیراجمان ہمار سبو بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا گن مہلا نیتری گن اور آج کے یہ نامانکن ریلی میں سرگوزہ سنسدی چھتر کے سبی ہمار دیو تلک کارکرتا بھائی مہنیمن مدداتا بھائی مہنیمن اور میڈیا کے مطرگان مہن سب کرلے پہلے سرگوزہ سنسدی چھتر کے سبی دیو تلک کارکرتا بھائی بہنیمن اللہ نمن کرت ہوں جو پچھلے بیدھان سبھا کے چناؤں میں سرگوزہ میں کانگریس کے سپڑا ساپ کردین چودہ کے چودہ سیٹ بھارتی جنتا پاٹیلا جیتا کے اتحاسی کام کردین ایسے دیو تلک کارکرتا بھائی بہنیمن اللہ مورجوہار نمن بند ہو ہم اللہ جانگیر بھی جانا ہے اسی لئے آپ من سے جلدی بیدہ لینا چاہتھن اور میں تو یہی آپ من سے کہہ بر آئے ہوں کہ یہ جو لوگ سبھا کے چناؤں ہے یہ بڑا مہتپن چناؤں ہے ہمار دیش کے اسسوی پردھان منتری سری نرین موڈی جیلا تیسری بار پردھان منتری بنائے کے چناؤں ہے آپ سب سہمت ہے نا سب سہمت ہے تو موٹھی بان کے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے بھارت ماتا کی ایسے پردھان منتری جو گریب کے بیٹا ہے اور 140 کروڑ بھارت واسیلا اپن پریوار مان کے امن کے سوک اور دوک کے رات اور دن چنطہ کر تھے چوبیس گھنٹہ میں اٹھارہ گھنٹہ کام کر تھے اور دس سال پردھان منتری جی کے کارکم کارل آپ من دیکھے ہاں سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بشواس اور سب کا پریاس یہاں مول منتر مانتے ہوئے دیش کے گاؤں گریب کسان مدور ہر بھر کے چنطہ کرے کے کام ہمار پردھان منتری جی کری نے پورے دنیا میں ہمار دیش کے ڈنکا باجی سے 140 کروڑ بھارت واسی من کے سمان پورے بشو میں بڑھانے والا ہمار پردھان منتری جی آج یہ چناؤں 2047 تک ہمار بھارت دیشلا بکسیت بھارت کے روپ میں کھڑا کرے کے چناؤں ہے اور آنے والا پانچ سال میں ہمارے دیشلا تیسرا سب سے بڑا عارتھک طاقت کے روپ میں کھڑا کرے کے چناؤں ہے اور بھارتی جنتا پارٹی ہمارے یسوسوی پردھان منتری سرگوزہ سنسدی چھیتر سے شریف چنطہ مڑی مہراج جلہ اپن پرتیاسی بنائی سے تو آنے والا سات مئی کے آپ سب کے بہت مولے بھوٹ کمل چھاپ میں بٹن دبا کے ملے شریف چنطہ مڑی مہراج جی پرچند مل سے سانسد بن کے دلی جائیں بھارت کے سانسد میں جائیں اور ہمارے نارینت مہودی جی تیسری بار پردھان منتری بنے یہی آگرہ کرے بر میں آئے ہوں اور یہ جو کانگریس جو پچھلے پانچ سال راج کریس اور بڑے بڑے وادہ چھتی ٹھن وادہ کر کے ایک بھی وادہ پانچ سال میں پورا نہیں کریس بلکی چھتیس گڑھلا بھٹا چار کے گڑ بنا دیس اپرات کے گڑ بنا دیس ہر چیز میں بھٹا چار کوئلا میں بھٹا چار سراب میں بھٹا چار ریت میں بھٹا چار ڈیمیف کے راسی میں بھٹا چار اور تا اور یہ نروہ گروہ گھروہ باری کے گوبر تک ایک کانگریسی آمن خاگین آج کئیٹھن نیتا من اور یہ مانلا سیحوک کرنے والا دھیکاری آج چھے چھے مہنا سال سال بھر سے جیل کے اندر میں ہیں وہن کے بیل بار بار خاری جھو تھے تو ایسا ایک کانگریسی آمنلا سبق سکھانا ہے سبق سکھانا ہے کی نہیں جیسے سرگوزہ سمبھاگ میں بیدھان سبق چناؤں میں کانگریس کے سپڑا ساپ ہوئی اس ایسے 36 گھڑ میں ابھی لوگ سبق کے چناؤں میں کانگریس کے سپڑا ساپ کرنا ہے کرنا ہے کی نہیں ایک بھی سیٹ ایماللا لینے دینا نہیں ہے پورا گیارہ کے گیارہ سیٹ بھارتے جنتہ پارٹی لاجیتا کے دینا ہے اور ابھی سو دن سے کچھ زیادہ ہو تھے سرکار کے آپ من کے سرکار کے اور یہ سو دن میں ہمار چھتیگڑ کے سرکار آپ من کے سرکار موڈی کی گارنٹی میں جو وعدہ کرے رہن بہت وعدہ پورا کرے کے پریاس کرے ہن جمیں اٹھار لاک پردھان منتی آواز کے سکرطی دو سال کے بکایا بونس بارہ لاک سے زیادہ کسان من کے سی تیس سو سولہ کرو روپیہ اکیس کونٹل پرتی اکر دھان کھر دے ہن اکتیس سو روپیہ دھان کے قیمت دے ہن اور انتر کی راسی چوبیس لاک بہتر ہجار کسان من کے تیرہ ہجار تین سو بیس کرو روپیہ وہ بھی دے کے کام کرے ہن رام للا درس نیوز نہ شروع ہوگی سے تین دو پتہ کے خریدی پانچ ہزار پانس پرتی مانک بورا اکر بھی سرکار آڈر کر چک اسے سارا موڈی کے گارنٹی کے کام یہ تین مہنا میں سائیں سائیں ہوئی سے کی نئی سائیں سائیں ہوئی سے نا اور باقی کام اولا بھی ہم سائیں سائیں کر چناؤں کے باد میں اور میں دو تین بات بتاتے ہوئے کہ آج ایک کانگریس مددہ بھی نہ ہوگی سے کوئی مددہ نہیں ہے اس لئے بھرمائے کے کام کر رہے ہیں ایک تو کہت ہے کہ اگر 36 دلی میں بھی سرکار بنی تو آرکشن ختم ہو جائی ہے نا ایسا بھرمات ہے تو میں آپ بتات ہوں کہ آرکشن ختم ہونے والا نہیں ہے ہمار دیش کے اصوصی پردھان منتری بول چک ان ہے ابھی دو چار دن پہلے ہمار دیش کے گری منتری بھی آئے رہی خیرا چاہے ایسٹی ہوں چاہے ایسٹی ہوں چاہے او بی سی ہوں کہ آرکشن ختم ہونے والا نہیں ہے اور ابھی ایک لاکھ روپیہ کے بھارم بھرات ہیں ہمار مات بہنی ون کے بشواس ہے ایک لاکھ روپیہ نہیں ہم تو مہتاری بند نیو جنا میں دو بار کے دو ہزار روپیہ اور میں ہمار چھتی گھر کے ویت من تیلہ کہیں ہوں کہ ہر مہنہ پہلے سپتہ میں ہی ہمار مات بہنی من کے خاتہ میں ایک ہزار روپیہ آنا چاہیے سات تاریخ سے آٹ تاریخ نہیں ہونا چاہیے پہلے سپتہ میں ہی آنا چاہیے اور یہ بات کے بھرم پھیلات ہیں کہ یہ چناؤ تک یہ مہت بند ہو جائے گا تو میں آپ بتات ہوں کہ جب تک ہمیں سرکار میں اہی تب تک مہت بند سما پھونے والا نہیں ہمار مات بہنی من کے خاتہ میں ہر مہنہ مہت بند کے ایک ہزار روپیہ آئی تو یہ ہمار پردھان منتری پھر سنکل پتر جاری کری سے مہت کی گارنٹی دو ہزار چوبیس او میں اور بڑے بڑے کام ہونا ہے تین کروڑ اور پردھان منتری آواز بننا ہے جیسے گھر گھر بجلی پہنچ اس گھر گھر نل کے دوارہ پانی پہنچا تھے اس نے گھر گھر رسوی کے گیس بھی پائپ کے دوارہ پہنچ آئے کے ہمار پردھان منتری جی کے سنکل پہ تو یہ سارا بہت اور اچھا کام آنے والا پانچ سال میں ہونے والا ہے اس لئے سبھی دیت اللہ کار کرتا بھائی بہنی من سے میں یہی نمیدن کرتے ہوئے کہ ہمارے سرگوزہ سمبھا کے مان اور سمبھان آپ من کے ہاتھ میں ہے جیسے بیدھان سبھا میں کانگریز کے سپڑا ساب کرہ ہن اس نے سرگوزہ لوگ سبھا چھتر میں آنے والا سات مئی کے کمل چھاپ میں بھوم مل بھوڑ پردھان منتری بنائک میں آپ کے سرگوزہ سنسدی چھتر سے بھی ایک سانسد کے سہی یوگ ہو ایسا آپ من سے آگر نمیدن بینے پراثنہ کرتے ہوئے آپ بھاری چلچلاتی دھوپ میں بھاری سنکھیا میں آئے ہو دھنیوان دیتے ہمیں اپن باتلہ سما آپ کرت ہوں جائے ہند جائے چھتیس گھر تو پہلا چلان رنبھی شہن اکیس راجیوں کی ایک سو دو سیٹو پر ہو رہے ہیں چنا اور اکیس راجیوں کے ہر سیٹ پر ہے ہماری نظر لیکن چھتیس گھر اور مدی پردیش کی سات سیٹو پر ہمارے ستر ریپورٹر اس وقت اس وقت تک کہ آپ 6 گھنٹے لگ بگ بیٹ چکے ہیں سات بجے سی ووٹنگ کی شروعات ہو چکی ہے اور اس وقت بڑی خبر سکمہ سے بتا رہے ہیں جہاں پر سلگیر میں اب تک ایک بھی ووٹنگ نہیں ہوئی ہے نقسلی ہرما کا گاؤ ہے پورورتی کا سلگیر جہاں پر اب تک ایک بھی وقت مردان کرنے نہیں پہنچا ہے ستما کے دوسرے گاؤ میں ووٹنگ کو لے کر اتصا ضرور دیکھا جا رہا ہے لیکن یہ وہ پولنگ بوت یہ وہ چکھا جہاں پر